بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کارین سلام وسلم نیا ناول انوینٹری گروپ پیش حدمت ہے طبیل عرصے کی بعد امران اور شاگل کے درمیان بپا ہونے والے کیسے مارکے کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں تھا ایک گہرہ پلان لمحہ با لمحہ بدلتے ہوئے واقعات کے ساتھ ساتھ ایکشن اور سسپنس اس طرح یکجہ ہو گئے ہیں کی ناول واقع جاسوسی عدم میں ایک شاندار اور منفرد حیثیت احتیار کر گیا ہے کافرستان سیکریٹ سرویس کا چیف شاگل اب ایک ایسا کردار بن جگہ ہے جس سے نہ صرف کارین بہو بھی واقع ہو چکے ہیں بلکہ کارین کی کثیر تعداد کا مسلسل اس روح رہتا ہے کہ شاگل کے کردار پر مبنی زیادہ سے زیادہ کہانیاں لکھے جائیں اس ناول میں شاگل کا کردار کچھ زیادہ اوبر کر سامنے آیا ہے اور اس نے اس پار امران جیسے شخص کو بھی ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا مجھے یقین ہے کہ یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کو پسند آئے گا تو پیشی حدمت ہے انوینٹری گروپ سر احمان اپنے دفتر میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجو تھی یہ سر احمان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سخت لہجی میں کہا پی اے بول رہا ہوں سر صدر مملکت سے بات کریں وہ لائن پر ہیں دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اور سر احمان بری طرح چونگ پڑے صدر مملکت کے براہ راست ٹیلی فون کال بتا رہی تھی کہ کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے ہلو چل نمہو بات صدر مملکت کی باوکار آواز ریسیور پر گنجی یہ سر میں رحمان بول رہا ہوں سر احمان کے لہجے میں موت بانا پانتو تھا لیکن اس کے باوجود وہ وقار کی حد تک تھا سر احمان ہمساہ ملک کافرستان میں ہونے والی میٹنگ کی تفصیلات آپ کو مل چکی ہیں صدر مملکت نے باوکار لہجے میں کہا یہ سر ابھی فائل پہنچی ہے اور میں اس کو مطالعہ کر ہی رہا تھا سر احمان نے جواب دیا اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ جانے والے وقت میں سیکرٹ سرویس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا میں نے ایکس ٹو سے کہہ دیا ہے وہ اپنا نمائندہ بھیج دیں گے تفصیلات آپ آپس میں دیکھریں گے صدر مملکت نے جواب دیا لیکن سر یہ میٹنگ تو انڈالیجنس کی میٹنگ ہے اس میں سیکرٹ سرویس کے نمائندے کی کیا ضرورت پیش آگئی سر احمان نے حیرت برے لہجے میں کہا ایکس ٹو کے خفیہ ریپورٹ ملی ہے کس میٹنگ کے پس منظر میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ میٹنگ میں سیکرٹ سرویس کے نمائندے کی شمولیت سروری ہے صدر مملکت نے جواب دیا لیکن کیا ریپورٹ ملی ہے یہ تو ایک روٹرین میٹنگ ہے ایسی میٹنگ کے ہمسائے ملکوں کے درمیان ہوتی رہتی ہیں سر احمان کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے بہرحال ایکس ٹو انتہائی جمہدار اہدے دار ہے اسے سے کوئی ریپورٹ ملی ہوگی صدر مملکت نے جواب دیا لیکن سر میں اس وفد کا سربراہ ہوں میرے علم میں ہر بات ہونی چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے سر احمان نے اس پر ہشک لہجے میں جواب دیا آپ کو ایکس ٹو کے مزاج کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتی بتا دیتا ہے ورنہ نہیں ویسے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایکس ٹو سے پوچھ لیں بہرحال ان کا نمائندہ آپ کے وفد میں شامل ہوگا یہ اصولی طور پر تیہ کر لیا گیا ہے صدر مملکت نے بھی ہشک لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے سر میں بات کر لیتا ہوں لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں وفد کے سربراہ ہی نہ کر سکوں گا کیونکہ میں سے اپنی دوہین سمجھتا ہوں اور بتا ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں اپنا نمائندہ بھیج دوں سر احمان حس پیادت زید پر اتر آئے جیسا آپ مناسب سمجھا کریں بہرحال آپ بھی ذمہ داری میں ایکسٹرو سے کام نہیں ہے ملک مفاد ہر حال ہر صورت میں سامنے رہنا چاہیے گوڈ بائی دوسری طرف سے صدر مملکت نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا سر احمان چان لمحے تو ہموش پیٹھے ہونٹ کارتے رہے پھر انہوں نے کرادل دبا دیا یہ سر دوسری طرف سے پیئے کی تیز آواز سنائی دی سر سلطان سے بات کرا اور سر احمان نے تیز لہچے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور چان لمحہ بات جب گھنٹی بجی تو سر احمان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ سر احمان نے تیز لہچے میں کہا سر سلطان صاحب سے بات کیجئے سر دوسری طرف سے پیئے کی آواز سنائی دی اور چان لمحوں کی ہموشی کے بعد سر سلطان کی آواز ریسیور پر سنائی دی یہ سلطان بول رہا ہوں سر سلطان کے لہچے میں حیرت کی چھلکیاں نمائی دی سلطان میں رحمان بول رہا ہوں تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمسایہ ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس کے علا ہوتیداروں کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اب بھی ہمسایہ ملک کے کافریستان انٹیلیجنس احتیداروں کی ساتھ ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں پاکیشیوں کی طرف سے میں وفت لے کر جا رہا ہوں لیکن ابھی سدر مملکت کا فون آیا ہے کہ اس وفت میں سیکرٹ سرویس کا نمائندہ بھی شامل ہوگا میں نے اس کی وجہ پوچھتا ہوں مجھے بتائے گیا کہ ایکسٹو کو کوئی ریپورٹ ملی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے لیکن سدر مملکت کو اس ریپورٹ کا علم نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہے سر احمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مجھے اس ریپورٹ کے بارے میں تو علم نہیں ہے البت ایکسٹو نے مجھے ضرور کہا تک اس کا نمائندہ اس وفت میں شامل ہوگا لیکن میں تمہاری عادت جانتا ہوں اس لئے میں نے حضبات نہیں کی اس کے بعد شاید سدر مملکت سے ایکسٹو کی بات ہوئی ہوگی اور اس نے میری ہاموشی کے متعلق بتایا ہوگا چنانچہ سدر مملکت نے تم سے براہ راست بات کرنے مناسب سمجھی ہوگی سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن بحیثیت سربرا مجھے اس ریپورٹ کے علم ہونا ضروری ہے سر احمان نے تیز لہجی میں کہا تمہاری بات اصولی طور پر درست ہے میں نے بھی ایکسٹو سے یہی بات کی تھی لیکن اس نے جواب دیا تو فی الحال اس کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتا اس لئے تو میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی تھی ویسے تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کون سا نمائندہ تمہاری ساتھ بھیدنے کے لئے منتحب کیا ہے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا نہیں مجھے کیا معلوم سر سلطان نے جواب دیا وہ تمہارا بیٹا علی عمران ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے جواب دیا عمران وہ احمق نہیں میں کسی صورت بھی اسے اس اہم سرکاری میٹنگ میں اپتساط نہیں لے جا سکتا میں اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ایک لمحے کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا سر احمان نے اندھائی گسی لے لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے ویسے میرے ایک مشورہ ہے تمہت جانے کے بجائے اس پار کسی اور کو سربراہ بھنا کر بھیج دو روٹین میٹنگ ہی تو ہے ہوتی رہے گی تمہارے وہاں جانا کیا ضروری ہے سر احمان نے جواب دیا ہم میں سمجھ گیا ہوں کہ ایک سٹو نے جان بوجھ کر عمران کو ساتھ بھیجنے کی سازش کی ہے تاکہ میں نہ جا سکوں رب یہ سازش ناکام ہوگی میں ہوت جاؤں گا اور عمران میرے ساتھ نہیں جائے گا ہاں اگر ایک سٹو کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے تو اسے کہہ تو کہ وہ عمران کی بجائے کسی اور کو بھیج دے سر احمان اپنے فطرت کے مطابق فوراں ہی زد پر اتر آئے سنو رحمان ہامہ کے جگڑے کے آہر کیا ضرورت ہے ایک سٹو کے مطابق عمران کا جانا بہت ضروری ہے اور عمران ابھی شاید تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہوگا اس لئے یادوں سے ساتھ لیتے جاؤ یا پھر اپنی جگہ کسی اور کو سربراہ بنا کر بھیج تو سر سلطان نے بڑے نرم لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں یہ دونوں باتیں ہی ناممکن ہیں ٹھیک ہے مہت نے بٹلوں گا سر رحمان نے انتھائی غسیلے لہچے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹہ دیا اور پھر گھنٹی کا بٹن دبات یا دوسرے ہی لمحے ان کا چپراسی دروازے میں داہل ہوا خدا بکش عمران کو جانتے ہو سر رحمان نے انتھائی اسی لہچے میں بڑے چپراسی سے کہا عمران چھوٹے صاحب جی جی میں نے تنہیں گود میں کھلایا ہے بڑے چپراسی نے انتھائی حیرت بڑے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا وہ ان کا پرانا چپراسی تھا اس لئے سر رحمان کا یہ کہنا کہ عمران کو جانتے ہو اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گیا تھا سنو میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دفتر میں داہل ہو جاؤ سر رحمان نے پنکارتے ہوئے کہا اور بڑے چپراسی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا نانسنس سر رحمان نے سر چھڑکتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا اور سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے اسے سائٹ ٹری میں اچھال دیا لیکن اسی لمحے دروازے سے عمران نمدار ہوا اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑے چپراسی کو پکڑ رکھا تو اسے دکیلتا ہوا اندر داہل ہو رہا تھا میں اور ہدا بخش چپراسی حاضر ہو سکتے ہیں جناب عمران نے بڑے موت بانا لہچی میں کہا یہ کہاں معاقت ہے کیوں اسے پکڑے ہوئے ہو گٹ آؤٹ سار رحمان نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا جو بابا تمہیں تو جانے کی اجازت مل گئے عمران نے بڑے چپراسی سے کہا اور اسے چھوڑ دیا جج جج صاحب میں نے تو چھوٹے صاحب کو روکنے کی کوشش کی لیکن چھوٹے صاحب مجھے ہی دکیلتے ہوئے اندر آگئے صاحب بڑے چپراسی نے گھر گیا تے ہوئے کہا آئی سی گٹ آؤٹ سار رحمان غصے سے چیخت پڑے اور چپراسی اس طرح تیزی سے باہر کو دوڑا جیسے اس کے پیچھے مطلب پک رہی ہو لیکن عمران بڑے ایک منان سے چلتا ہوا میز کے قریب پہنچا پھر اس نے بڑے موت بانا انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے سلام کیا جیسے اندھائی فرما بردار قسم کا مدہت اپنے افسر کو سلام کرتا ہے کہ تم نے میرا حکم نہیں سنا نانسنس سار رحمان کا پار اندھائی بلندیاں پر پہنچ چکا تھا جج جج جی سن لیا لیکن میں تو اما بی کا حکم سنانے آیا ہوں اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں عمران نے اسی طرح موت بانا لہچے میں کہا کیا مطلب کہ تمہیں ایکس ٹو نے نہیں پھیجا سار رحمان اندھائی حیرت سے چونگتے ہوئے پوچھا ایکس ٹو کیا حیثیت رکھتا ہے کہ اما بی کے سامنے اما بی تو ایکس وان ہے عمران نے سرحلاتے ہوئے جواب دیا تم گھر سے آ رہی ہو سار رحمان نے اس پر قدر نرم لہچے میں پوچھا وہ اپنی بیگم کا مزاج اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی بھی لمحے قیامت بھرپا کر سکتی ہیں جی ہاں لیکن میں وہاں بلکل نہیں بیٹھا بس کھڑے کھڑے آ گیا ہوں اب اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں عمران نے بڑا فرما بردار لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا بیٹھو سار رحمان نے لمحہ ہموش رہنے کے بات کہا اور عمران واقعی بڑے مدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا بولو کیا کہا ہے اس نے سار رحمان نے ہون کارتے ہوئے پوچھا کس نے جناب عمران نے سرحلات چونکر پوچھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو تمہاری ماں بینے اور کس نے نانسنس سار رحمان کو دوبارہ غصہ آنے لگا تھا کہا تو کچھ نہیں جناب حکم دیا ہے عمران واقعی اندازی فرما بردانہ آنا اور مدبانہ لہچے میں بات کر رہا تھا کیسے حکم بکو بھی صحیح سار رحمان بوری طرح جنجلا گئے تھے جناب حکم دیا جاتا ہے بکا نہیں جاتا کم اس کا امگرامر تو عمران نے مدبانہ لہچے میں کہنا شروع کیا سنو آہری پر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ دو ورنہ میں تمہیں اور تمہاری امہ بھی دونوں کو گولی مار سکتا ہوں سار رحمان واقعی بوری طرح جنجلا گئے تھے آہری بار وہ کیوں جناب کہ آپ نے اس کے بعد نہ بولنے کی قسم کھالی ہے اگر ایسی بات ہے جناب تو فکر کی ضرورت نہیں ہے بس قسم دوڑنے کا کفارہ جا کرنا پڑے گا اور یہ بڑا معمولی سے کفارہ ہوتا ہے بس چالیس غریبوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اور جناب مجھ سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے پورا ہو جائے گا لیکن میں غریب ضرور ہوں لیکن کھانا فائل سٹار ہوتیل میں ہی کھاتا ہوں امران نے بڑے معصوم سے لہشے میں کہا سار رحمان چالنا میں تو ہموش بیٹے دانتوں سے ہونٹ کارتے رہے ان کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے گسے کو بڑے مشکل سے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا گھر میں بیگم سے بات کر رہا سار رحمان نے دھائے اسی لے لہشے میں پی اے سے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور پر پٹہ دیا گھر میں اور جناب کیا گھر سے باہر مام میرا مطلب ہے کہ آپ نے اب کیا کہوں جناب مجھے سوش شرم آ رہی ہے امران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا تم ہموش نہیں رہ سکتے سار رحمان نے پھنکارتے ہوئے کہا اس کے ساتھے انہوں نے جھٹکے سے میز کی دراز کھولی اور ریولور باہر نکال لیا ان کی آنکھیں شولے اگل رہی تھے اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹے باج اٹھے اور سار رحمان نے ریولور میز پر پٹہ کھا ریسیور اٹھا لیا سر بیگم صاحبہ سے بات کیجئے دوسری طرف سے پی اے کی موت بانا آواز سنائی دی امران چونکہ میں اس کی طرف بیٹھا ہوا تھا جہاں ٹیلی فون تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی کیا بات ہے بیگم تم نے سہمک امران کو کیوں بھیجا ہے میرے پاس سر رحمان نے غسیلی لہجے میں کہا کیا کہہ رہی ہو کس سہمک کہہ رہی ہو دوسری طرف سے امران کا پھار کھانے والا لہجہ سن کر امران بھی اختیار مسکرا دیا میں پوچھ رہا ہوں تم نے امران کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے سر رحمان نے جواب دے لیکن باوجود غصے کہ اس بار انہوں نے امران کے ساتھ احمقہ لفظ نہ بولا تھا تو اور کس کے پاس بھیجتی کیا اس کا اور باپ بیٹا ہوا ہے کہیں امران بھی کا غصہ سر رحمان سے بھی زیادہ پاور فل تھا اور میں پوچھ رہا ہوں کیوں بھیجا ہے سر رحمان نے جنجلائے ہوئے انداز میں کہا تمہیں تو غیال ہی نہیں ہے بیٹے کا بس ہر وقت دفتر میں بیٹے روب جمعاتے رہتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ امران تمہارا بیٹا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے کسی دوسرے ملت میں سرگاری طور پر جانے کا بند بس کیا ہے تاکہ وہ موہا کیا ٹی ٹی سی ٹی بن جائے گا لیکن تم اسے نہیں جانے دے رہے ہیں میں پوچھتی ہوں آہر تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے اگر سرگار سے اسے کچھ پیسے مل سکتے ہیں تو تمہیں کیا ادراز ہے تمہاری جیب سے تو نہیں جائیں گے امران بھی نے انتہائی غصولی لہشی میں کہا ہم تو یہ بات ہے نہیں وہ نہیں جا سکتا میرے ساتھ جانا چاہتا ہے اور میں سے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہرگز نہیں اسے پیسے چاہیے وہ میں دے دوں گا بس یہ میرا فیصلہ ہے سر احمان ساری بات سمجھ گئے تھے اچھا تو تم ہو جا رہی ہو اور اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے میں پوچھتی ہوں آہر کیوں گیا بیٹے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تمہیں آہر اتراز کیا ہے میں سمجھ گئے کہ تم سرکاری دورے کا بہانہ بنا کر وہاں رنگرلیاں منانے جا رہی ہو اس لئے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جا رہے ٹھیک ہے اب تم جا کر دیکھو میں کہتی ہوں اب تم ہرگز نہیں جاؤ گے دورے پر برنا میں تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گی اما بی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اب عمران کے کانوں تک ان کے ایک ایک لفظ بہو بھی پہنچ رہا تھا میری بات سنو ہاں ہاں فساد ڈالنے کی کوشش مات کیا اگروں میں سرکاری دورے پر جا رہا ہوں اگر تم نے میرے سرکاری کاموں میں مداحلت گینے کی کوشش کی تو سر احمان غصے سے چیز پڑے پھر فکرہ مکمل کی بغیر انہوں نے دھڑام سے ریسیور رکھ دیا غصے کی شدت سے ان کے جہرہ ٹرمانٹر کی طرح سر ہو گیا تھا وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہے تھے اما بھی کہانے تک بیٹھا رہوں یا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہی ہو سر احمان عمران کی بات سنگر بری طرح اچھل پڑے آپ اما بھی کی عادت تو جانتے ہیں جس طرح آپ نے فون بند کیا ہے مجھے حقین ہے کہ وہ ہوتی یہاں آ جائیں گی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا او او کیا مسئیبت ہے او تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس سے کچھ بائید نہیں سر احمان کی حالت واقعی قابل دید ہو گئی تھی انہوں نے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور چیخ پڑے جلدی ملاو بیگم سے فون جلدی سر احمان نے پھار کھانے والے لحچے میں پی اے سے کہا پھر ریسیور رکھتے کی بجائے انہوں نے ایک ہاتھ کریڈل پر رکھ گیا دوسری لیمہ گھنٹی باجو ٹی پی اے نے واقعی لائن ملانے میں کمال پرتی سے کام لیا تھا وہ میں کہتا ہوں کیا تمہارا دمہ خراب ہو گیا اگر تم دفتر میں آئی میں تمہیں کولی مار دوں گا سر احمان نے چیختے ہوئے کہا دیڈی کیا بات ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے سرئیہ کی حیرت بری آواز سنائی در سر احمان چونگ پڑے سرئیہ کہا ہے تمہاری ماں سر احمان نے بری طرح ہونچ باتے ہوئے کہا وہ برامدے کی طرف گئی ہیں شاید ڈرائیور کو بکا رہی تھی مگر دیڈی کیا بات ہے آپ بھی غصے میں ہو اور اما بی بی غصے میں نظر آ رہی تھی سرئیہ نے کہا یہ امران احمق علو نے فساد کھڑا کر دیا ہے اور وہ تمہاری ماں یقینا یہاں دفتر میں آ رہی ہوگی بلاو اسے فون پر بلاو سر احمان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا بھائی چانے کیا ہوا میں تو بھی کولیس سے آئی ہوں کیا ہوا اما بھی آپ کے دفتر میں کیوں چاہیں گی سرئیہ کی حیرت بری آواز سنائی دی تم اسے بلاو جلدی سر احمان نے پھاڑ کھانے والے لہشے میں کہا جیچھا دوسری طرف سے سرئیہ نے کہا پھر لائن حاموش ہو گئی سر احمان مسلسل ہونٹ چبا رہے تھے جبکہ امران مسکینوں گترہ سر جگہے بڑا مودب اور حاموش پیٹھا ہوا تھا ہاں کیا بات ہے میں تمہارے دفتر میں آ رہی تھی تم سرکاری دوری پر جا رہی ہونا ٹھیک ہے اب میں ہوں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں دیکھتی ہوں تم کیسے مجھے ساتھ جانے سے رکھتے ہو میں بھی دیکھوں آہر تم یہ روز روز کن سے سرکاری دورے کرتے ہو میں آ رہی ہوں چلنم ہوں مادم ابی کی اسیلیوں اور چیستی ہوئی آواز سنائی دی سنو میں نہیں جا رہا کسی سرکاری دورے پر کہیں نہیں جا رہا تمہارا بیٹا ہی جائے کر تم اس کے ساتھ جانا جاتی ہو تو بے شک چلی جاؤ سر احمان نے کار کھانے والے لہشے میں کہا مجھے کیا ضرورت ہے امران کے ساتھ جانے کی اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے وہ انتہائی شریف لڑکا ہے ساتھ لڑکیوں جیسا تمہاری طرح نہیں ہے اور سنو اسے حالی ہاتھ پر دے اس نہ بھی اتنا امران اما بی کا غصہ سر احمان کی باس انتہی ہی حتم ہو گیا اور انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا سر احمان نے بھی ایک طویل سانس دیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ان کے چہرے پر غصہ کے ساتھ ساتھ اب شدید بیوسی کی اثار نمائی تھے وہ امران کس طرح گھو رہے تھے جیسے اسے کچھا چبا جائیں گی تو تمہارا ایکس ٹو نہیں چاہتا کہ میں اس دورے پر جاؤں اور تم نے اس کی کہنے پر یہ سازش کی ہے میں پوچھتا ہوں کہ آخر مکتیو نہیں چاہتا چان لمحے ہموش رہنے کہ بعض سر احمان نے میز پر مکہ مارتے ہوئے امران سے محاطب ہو کر کہا ڈیڈی میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی امران نے معصوم سے لہچے میں جواب دیا یہ شادی کہاں سے ٹبک پڑی سار احمان کو اور زیادہ گستہ آ گیا مام میرا مطلب ہے روپ تو بیگم چھوڑ سکتی ہے اور بیگم کے مقابلے میں بیچارے ایکس ٹو کی کیا ہے سیتھ ہے ویسے ڈیڈی ایکس ٹو نے تو صرف مجھ اتنا کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوری پر جاؤں میں نے اسے رقم مانگی تھی اس نے رقم دو نہیں دی بس طور پر جانے کی اجازت دی دی کہ اس طرح ٹی اے ڈی اے بن جائے گا مجھے بھی ڈیڈی سیر کرنے کا بڑا شوک ہے اور غریب آدمی تو سیر بھی نہیں کر سکتا اس لئے مہشی ہو گیا ڈیڈی کے چلو سیر بھی ہو جائے گی اور ٹی اے ڈی اے بھی مل جائے گا اور میرا کچھ ادار اتھر جائے گا اس لئے اس نے مجھے آپ کے پاس پیش دیا ویسے اتنی سی بات تھے امران نے بڑے موت پانا انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو تم میرے پاس پراہ راست نہیں آسکتے سرحمن نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا جج جج جی بالکل آسکتا تھا مگر آپ نے ہوتی تو کہا ہے کہ مجھے پیسے مانگنے مت آیا اگر ورنہ گوری مار دوں گا امران نے اس طرح معصوم سے لہچے میں کہا تمہارا کیا حیال ہے ٹی اے ڈی اے کتنا بن جائے گا سرحمن نے کچھ دیر ہموش رہنے کے بعد پوچھا ایکس ٹو نے کہا تھا دو تین ہزار بن جائے گا امران نے چواب دیا دو تین ہزار کے اس کا دماغ حراب ہو گیا ہے سرحمن کو پھر گسانے لگا جی معلوم نہیں اگر آپ اجازہ دے تو میں فون کر کے پوچھنے امران نے کہا ہموش رہو سرحمن نے اسے جھڑک کر کہا اور جیپ سے بٹوا نکال کر انہوں نے چند بڑے نوٹ نکالے اور انہوں نے اس طرح امران کی طرف پھینک دیا جیسے کسی کو حرات دے رہے ہو یہ پانچ ہزار ہیں انہیں اٹھاؤ اور دفعہ ہو جو کوئی ضرورت نہیں کہی جانے کی سرحمن نے فیسا کوئی لہچے میں کہا جی بہت بہتر اما بھی نے کہا تھا کہ اگر ڈیڈی تمہیں جانے سے روکے تو مجھے بتانا ٹھیک ہے ڈیڈی میں جا کر بتاتے تھا ہوں امران نے نوٹ چھپڑ کر اڑتے ہوئے کہا بیٹھو سرحمن نے چیخ کر کہا جی بہت بہتر ویسے بھی ٹیکسی والے کو پیسے دینے پڑتے آپ فون پر میری بات کرانا چاہتے ہیں شکریہ ڈیڈی امران نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم وہاں جا کر کیا کروں گی سرحمن نے بھنکارتے ہوئے کہا آپ کو پیغام دوں گا ڈیڈی اور کیا کروں گا امران نے سادہ سے لہچے میں کہا اوہ نانسنس میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کافرستان جا کر اس روٹین میٹنگ میں کیا کرو گی کیا ہدایات دی ہیں تمہیں ایکس ٹو نے سرحمن نے کہا جی بتایا تو ہے کہ سیر کروں گا اور ٹی اے ڈی اے ملنے پر کچھ ادھار چکاؤں گا اور میں نے کیا کرنا ہے ویسے بھی مجھے ان بور میٹنگوں سے وحشت ہوتی ہے احمقوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور پھر رسمی باتیں کرتے رہوے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تم اپنی ماں سے بھی بڑے زدی ہو میں پوچھ رہا ہوں ایکس ٹو نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں سرحمن نے جنجلائے ہوئے لہشے میں کہا اس نے کہا ہے کہ ڈیڈی کے سفر کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے سفر میں جیب کر سکتی ہے اپنے سامان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے زیادہ سامان ساتھ نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس سے سفر میں تکلیف ہوتی ہے چلتے ہوئے کاری میں نہیں پڑنا چاہیے اور سر اور بازو بھی کھرکی سے باہر نہیں نکالنا چاہیے اور امران کی زبان چل پڑی شاٹ اپ کیونان سیس مہتی معلوم کر لوں گا سرحمن نے کہا ساتھ انہوں نے گھنٹی کا بڑھندہ با دیا دوسرے لمحے بڑا چپراسی کسی جن کی طرح نمودار ہوا سپریٹیننٹ فیاس کو بلاو سرحمن نے پھار کھانے والے لہشے میں کہا اور چپراسی تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا سرحمن مسلسل ہونٹ چبانے میں مصروف تھے چل لمحے بات پردہ ہٹا اور سپریٹیننٹ فیاس اندر داہل ہوا میں حاضر ہو سکتا ہوں جناب سپریٹیننٹ فیاس نے بڑے موت بانا لہشے میں کہا اور سرحمن نے اسی طرح ہونٹ کارتے ہوئے جواب دیا اور سپریٹیننٹ فیاس تیزی سے آگے بڑا اور میس کے قریب آ کر بڑے موت بانا انداز پر کھڑا ہو گیا وہ کی نقشہ سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا بیٹو سرحمن نے سخت لہشے میں کہا اور فیاس جلدی سے کرسی کے اگلے حصے پر ٹک گیا یہ فائل پکڑو کافلستان سرکاری دورے پر اب میری بچائے تم جاؤ گے میں نہیں جا رہا اور سنو تم اکیلے جاؤ گے یہ عمران بھی تمہارے ساتھ جائے گا یہ تمہارا مدہت ہوگا سمجھے سرحمن نے اندھائی سرد لہشے میں کہا سر عمران کے ساتھ فیاس اس عجیب و غریب حکم پر بری طرح بوکھلا گیا تھا کوئی ہماکت نہیں ہوگی اگر مجھے ریپورٹ ملی کہ تم نے یہ سہمک عمران نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو ملکی عزت کے حلاف ہے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا سر عمران نے سرد لہشے میں کہا لیکن وہ تو ریڈی وفت جا رہا تھا چیف رات کا عمران نے حیران ہو کر پوچھا نہیں کوئی وفت نہیں جا رہا صرف تم دونوں جاؤ گے پریشان ہوتے ہوئے کہا کرنا کیا ہے ساری پلاننگ ہی تباہ ہو گئی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ انٹیلیجس کے وفت میں کسی بھی انسپیکٹر کی جگہ میک اپ میں چلا جاؤں گا اس طرح شاگل کو کسی طرح میری موہم موجودگی کا علم نہ ہو سکے گا مستہ صرف ڈیڈی کو روکنے کا تھا کیونکہ موجودگی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور انہیں روکنے کے لیے میں نے اماں بھی کر سہارا لیا مجھے معلوم تھا کہ ڈیڈی نے لازمان مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دینا ہے اور اماں بھی ہتے سے اکڑ جائیں گے اور اس کے پاس ڈیڈی کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ وہ ہوتھ رک جائیں اور ہوا بھی ایسے ہی لیکن ڈیڈی نے وفت منصوب کر کی صرف ایاز کو بھیجنے کی آرڈرز دے دی اس طرح سب کی ایک قرائے پر پانے پھر گیا امران نے مو بناتے ہوئے چواب دیا اگر افسار رحمان کے علم میں لائے بغیر فت کے کسی آدمی کی جگہ لے لیتے تو بھی سارا کچھ نہ ہوتا بلاک سورو نے کہا اگر ڈیڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا لیکن وہ میرے باپ ایک لمحے میں انہیں معلوم ہو جاتا اور پھر جانتے ہو کیا ہوتا گولی چلدور امران صاحب کلمہ پڑے بغیر اس جہانے فانی سے کمارے ہی رخصت ہو جاتے اور پھر جنت پہ ہورے بھی نہ ملتی کیونکہ وہ بیچاری شادی کر کے ناصر بے ضرر ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ حدمت گزاری کا قیمتی تجربہ بھی انہیں حاصل ہوتا ہے کماروں کے لیے تو علامیہ نے ہوروں کا کوٹا ہی نہیں رکھا امران اچھی پلی سنجیدہ باتیں کرتے کرتے بٹری سے اتر گیا بلاک سیرو مسکرا کر حاموش ہو گئے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی جواب دیا تو پھر امران کی زبان چلتی ہی رہے گی تم چک کیوں ہو گئی ہو اور اتنا بھی گھبرانے کی ضرورتیں ہی ہیں کوئی نہ کوئی حال نکل ہی آئے گئے امران نے مسکرا آتے ہوئے کہا کس بات کا حل بلک سیرو نے چونکر پوچھا شادی کے مسئلے کا اور کس کا امران نے بڑے معصوم سے رہجے میں کہا اور بلک سیرو بھی احتیار کہا مار کر ہست پڑا اچھا میں سمجھا کہ آپ کافرستان جانے کی بارے میں بات کر رہے ہیں بلک سیرو نے ہستے ہوئے کہا کافرستان اور پرستان ہم وزن ہیں اور پرستان جانے کیلئے کسی بزرگ کے دی ہوئے تعویز انگوٹی کی ضرورت پڑتی ہے میں نے تو کہانیوں میں یہی پڑا ہے کہ کوئی دیو کسی شہزادی کو اٹھا کر لی جاتا ہے اور بیچارہ شہزادہ بزرگ دھونتا رہ جاتا ہے جس کے مدد سے پرستان جا کر شہزادی کو چھڑائے اور پھر آخر میں دونوں کی شادی اور آخری فکرہ کہ وہ دونوں ہسی ہوشی زندگی بسر کرنے لگے ایسے ہی ہوتا ہے بس تم بھی آج سے بزرگ کی تلاش شروع کر دو بنا شادی اور ہسی ہوشی زندگی بسر کرنے کا ہواب دیکھتے دیکھتے تمہاری شہزادی بوڑی ہو جائے گی امران نے کہا اور بلیک سیرو ہستے ہستے بحال ہو گیا آپ جب اپنے لئے بزرگ تلاش کریں گے تو میں بھی اس کی منت کر لوں گا بلیک سیرو نے ہستے ہوئے کہا سوچ لو میرا بزرگ بڑا سخت ہے پچھلے دس سال سے مونگی دال سن آ رہا ہے کہتا ہے کہ جب تک پندرہ سال مسلسل مونگی دال نہ کھائی جائے پرستان میں دہلہ ممکن ہی نہیں امران نے کہا اور بلیک سیرو ایک پر پھر کہہ کہا نکل گیا پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باجوٹھی ایکس ٹو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لحچے میں کہا سلطان بول رہا ہوں امران کہاں ہے دوسری طرف سے سلطان کی آواز سنائی دی مونگ کی دال کھا رہا ہے اور دعائیں دے رہا ہے بزرگ کو امران نے سلحچے میں مسکران دکھوے جواب دیا کیا بکواس سے کبھی تو سیدھی طرح بات بھی کر لیا کرو سلطان نے اسی لئے لحچے میں کہا کمال ہے میں دس سالوں سے مونگ کی دال کھا رہا ہوں رابطیں ایک لمحے میں اسے بکواس قرار دے دیا آپ شاید نہیں چاہتے کہ میں پرستان جا کر شہزادی کو چھوڑا لاؤں پھر دونوں کی شادی اور ہم حسی ہوشی زندگی بسر کرنے لگیں ہاں ایک اور بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ بوڑے بادشاہ نے تحت تاج ان کے حوالے کر دیا اور حد اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنے لگا اب اس کے پاس نہ تو تحت تحت آپ مجھے کیا دیں گے امران نے ان کے نام سلطان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات بنا دے آہر تمہیں ہو کیا گیا ہے کیا تم نے بچوں کی کہانے پڑھنے شروع کر دی ہیں سلطان اس پر مسکراتے ہوئے پوچھا میرے حیال میں اب آپ کو واقعی اللہ کی یاد میں باقی زندگی بسر کرنے چاہیے اب آپ کی عمر ایسی ہو گئی ہے جناب یہ بچوں کی کہانی نہیں ہوتی دیوں پریوں شہزادے شہزادیوں چاہتو کرو چڑیلوں بھوتوں کی کہانی ہوتی ہیں اہاں البتہ نو سال سے لے کر نوے سال کے بجے انہیں بڑھتے ضرور ہیں امران نے جواب دیا تم سے تو بات کر کے آدمی قذاب میں پھنس جاتا ہے میں نے سیلی فون کیا ہے تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سر احمان نے تو جانے سے انکار کر دیا ہے لیکن انہوں نے وفت بیٹنی کے بجائے سب سوپریٹین انفیاز کو بھیڑنی کا فیصلہ کیا ہے اب تمہارا کیا پروگرام ہے سر احمان نے سنجید علیہ چی میں کہا پتائے تو ہے فلحال موم کی دال کھا رہا ہوں پرستان جانے کے لئے بزرگ کا چلہ بڑا سخت ہے امران نے کہا میں سمجھ گیا کہ تم اب اس بارے میں سوچ رہے ہو ٹھیک ہے سوچتے رہو لیکن تمہارا جانا انتہائی ضروری ہے مجھ بس اتنا ہی کہنا ہے سر احمان نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا دیکھا موم کی دال کی کرامت کے صرف نام سنتے ہی اکل آ جاتی ہے امران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا امران صاحب ایک بات اب تک میری سمجھ پر نہیں آئی کہ اہر سر سلطان آپ کو سرکاری میٹنگ میں بھیجنے پر کیوں مصر ہیں بلیک سیرو نے بڑے سنجیدہ لہچی میں کہا ایک ہی حال ہے موم کی دال پھر سمجھ آ جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مطلب ہے اب بتانے نہیں چاہتے تھی کہ آپ کی مرضی بلیک سیرو نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار ہس پڑا اگر تمہارا یہی حال رہا تو پھر تمہیں چھوڑانے کے لئے کسی شہزادی کو آنا پڑے گا اور تو کی طرح روٹے میں ماہر ہو چکی ہو امران نے ہستے ہوئے کہا اور بلیک سیرو ہس پڑا کوئی گہرہ مسئلہ نہیں ہے تاہر سا بس معمولی سی بات ہے اس پار سرکاری میٹنگ کے ایجنڈا کافرستان کی طرف سے تیار کیا گیا ہے یہ پروٹوکول ہے کہ جس ملک میں ایسی میٹنگ ہوتی ہے ایجنڈا وہی ملک تیار کراتا ہے اور اس سے پہلی میٹنگ باقی شہ میں ہوئی تو اس پار کافرستان میں ہو رہی ہے اور اس ایجنڈے میں گفتوکول کے لئے ایک شک رکھی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے انٹیلیجیس اپنے ملک میں آنے والے غیر ملکی سربراہوں کے لئے کیے گئے حفاظت ان صدامات کی تفصیلات ان سربراہوں کی آمد سے بہلے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کی پابند ہوں گی امران نے کہا یہ کیا بات ہوئی اس سے فائدہ اور دوسری بات ہے کہ یہ ایجنڈے میں اس شک کو رکھنے کا یہ مقصد نہیں کس سے بھی منظور کر لی جائے فرصہ سلطان کو کیا دلچسپی ہے کہ حکومت کی طرف سے سارے احمان کو ہدایات دے دی جائیں کس سے کو منظور نہ کیا جائے بس بلک سیرو نے اندھائی حیرت برے لہشی میں کہا تم بھی کتنی تنہوا ملتی ہے ایک سرک کے حدے کی امران نے پوچھا بلک سیرو چونگ پڑا کیا مطلب تنہوا کا یہاں کیا سوال آپ کو تو علم ہے ہی کہ میں تنہوا لیتا ہی نہیں بلک سیرو نے گھر بڑائے ہوئے لہشی میں کہا اوہ پھر ہے رہے میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ مونگ کی طلب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ تمہاری تنہوا ہرش کرنے کی باوجود نہیں ملتے ظاہر ہیں جب تم تنہوا ہی نہیں لیتے پھر چاہے وہ سستی بھی ہو تو تم حرید ہی نہیں سکتے امران نے اس طرح اتبانان کی طویل شاس لیتے ہوئے کہا جیسے بلک سیرو کا جواب سن کر اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو آپ نے دنہوا کا پوچھ کر مجھے بھی ڈرا ہی دیا ہے میں سمجھے کہ میں سے کوئی بہت بڑی ہماگت ہو گئی ہے بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا بہت بڑی تو نہیں ہے اور البتہ بڑی ضرور کہا جا سکتا ہے تمہیں شاید علم نہیں کہ آئندہ ماہ شکران کے لیے نئے منتیب صدر پہلی پر باکیشہ کے دورے پر آ رہے ہیں اس دورے کا سرکاری طور پر اعلان بھی ہو چکا ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ نئے منتیب صدر کے اس دورے کا مقصد پاکیشہ اور شکران کے درمیان ایک بہت اہم فوجی معاہدے پر حتمی بات جیت کرنا ہے یہ ایسا معاہدہ ہے کہ اگر ہو گیا تو پاکیشہ کافرستان سے بڑی فوجی طاقت بن سکتا ہے ایسی صورتحال میں جانا کافرستان کی طرف سے جنڈے میں شاکر رکھے جانے پر سرسلطان کی پریشانی لازمی ہے ظاہر ہے ڈیڈنگ گار تو کر سکتے ہیں لیکن ڈیڈیز چھاک کے رکھے جانے کی اصل بسے مندر کو تو میٹنگ یہ دوران ٹریس نہیں کر سکتے امرار نے کہا اور بلک سیرو کے چہرے پر حقیقصان شرمندگی کے آسان نمائے ہو گئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دہنبی گہرائی میں سوچنے کا آدھی نہیں ہوا میں سمجھ گیا تو آپ اس بسے مندر کی دلاش میں ساتھ جا رہے تھے اس لئے سرسلطان آپ کی جانے پر بزید تھے بلک سیرو نے کہا ہاں مقصد تو یہی تحسلی میں سرکاری وفت میں شامل ہونا جاہتا تھا کہ اس طرح میں وہاں چاند روز رہ کر آسانی سے ضروری معلومات حاصل کر لیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح میں شاگل کی نظروں سے بھی چھپا رہتا کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہے جیسا کہ ہماری دہنوں میں شک ہے تو پھر یقیناً شاگل اپنی سیکرٹ سرویس سمیتی سرکاری وفت کی بھی حفیہ نگرانی کرے گا وہ بادشاہ ہے امرار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں سمجھا رہی آپ کی بادشاگل تو سیکرٹ سرویس کا چیف ہے اس کا انٹیلیجیس کے وفت کی نگرانی سے کیا تعلق اور ایک دوسری بات یہ کہ کافرستان والوں کو یہ کیسے شک ہو سکتا ہے کہ ہم اس شک کے اصل پس مندر کو تلاش کریں گے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس شک کی ایجنڈے میں کیوں رکھتے بلک سیرو نے حیرت پر لہشی میں کہا تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایجنڈے میں اس شک رکھائی ہی کافرستان سیکرٹ سرویس کی طرف سے گئی اور مسئلہ یہ ہے کہ مونگ کی دال کافرستان میں بکھائی جاتی ہے اس شک کے ایجنڈے میں رکھے جانا باقیشہ کی حکومت کو چونکانا ہے ظاہر ہے چونکنے کے بعد ہم زیادہ مختات ہو جائیں گے اور یقینہ اس شک کے اصل پس مندر کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس طرح ہمارے شکوک کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے شکوک بڑھتے جائیں گے ہم شوگران کے صدر کے حفاظت انتظامات میں اور زیادہ سخت ہوتے جائیں گے اور پروٹوکول کے مطابق حفاظت انتظامات کی تفصیلات سے دور سے قبل شوگران کے حکومت کو بھی اگاہ کیا جانا ہے اور ہمارے انتہائی سخترین حفاظت انتظامات کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت شوگران کو تو کسی لمبی گڑھ بڑھ کا احساس ہو جائے اور اس کے بعد کسی بہانے سے یہ دورہ ہی ملتوی کر دیا جائے یہ تو ایک ممکنہ صورت ہے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے وفد کے کسی بیالہ افسر کو حفیہ طور پر حریب دیا جائے پھر اس سے کسی کاغذ پر دست ہتھ کرا لیا جائے اس کے بعد اس کاغذ پر ایسی ریپورٹ لکھی جائے جسی ظاہر ہو کہ بظاہر تو ہم نے اس چاک کو منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن درے پردہ ہم اس پرازی ہو گئے ہیں اور پھر اس تصاویز کو بنیاد بنا کر شوگران حکومت کو پاکیشیا سے بزن کیا جائے تم جانتے ہو کہ شوگران اور پاکیشیا میں جتنے دوستی ہیں اتنی ہی کافرستان اور شوگران میں دوشن میں نہیں ہے امران نے جواب دیا میں آپ کے بعد تب پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ شاک کسی حاصل مقصد کے لیے ہی رکھی گئی اور حکومت کافرستان اسے کوئی گہرا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور آپ اصل حالات معلوم کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ کیا سرائیوں کی بجائے اصل بات سامنے آجائے بلیک سیرو نے ایک تویل سانس لیتے ہوئے کہا چلو شکر ہے دنیا میں ایک آدمی کو تو میری بات سمجھ میں آگئی امران نے ایک منان برا سانس لیتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو ہس پڑا پھر تو سرسلطان کی تشویش درست ہے اب آپ کا کیا پروگرام ہے سر نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی بہانے پر میٹنگ ہی کینسل کر دی جائے بلیک سیرو نے کہا نہیں اس میٹنگ میں پاکیشہ کے مفاد میں بھی چند فیصلے ہونے ہیں بہرحال ڈیڈی نے مسئلہ ٹیرہ کر دی ہے سپر فیاض کے ساتھ میرے کے لیے جانے سے مسئلہ کسی صورت بھی حال نہیں ہو سکتا اور مسئلے کو حال ہونا ہی چاہیے امران نے بڑے سنجید اور سوچتے والے لہچے میں کہا امران نے بڑے سنجید اور سوچتے والے لہچے میں کہا پھر چونکر میز پر پڑے ہوئے لانگ جین ٹرانسپیٹر کو اپنے طرف کی سکائے اور اس پر فریکونسی سیٹ کرنے لگا اب ناٹران سے بات کرنا چاہتے ہیں بلیک سیرو نے کافرستان میں فورن ایجن ناٹران کی محسوس فریکونسی سیٹ کرتے ہوئے چونکر پوچھا اور امران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کر دی اور ٹرانسپیٹر کا سور پلپ جال اٹھا اور اس میں سے ٹوٹو کی مخصوص آوازیں نکلنے لگی چال نمہ بات ایک چھماک کے اسے سور پلپ سبس رنگ میں تبدیل ہو گئے اور ساتھی ٹرانسپیٹر سے ناٹران کی آواز برامت ہوئی ناٹران سپیکنگ اوور ناٹران نے کہا ایکس ٹو اوور امران نے بٹن دباتے ہوئے مخصوص لیشٹی میں کہا یہ سر کورٹ 11633 اوور دوسری طرف سے ناٹران کی مدبانہ آواز سنائے دی تحشید وحصول کے مطابق اس نے فوراً اپنا مخصوص کورٹ دہرا دیا تھا شاغل کے بارے میں تمہارے پاس کوئی ریپورٹ ہے اوور امران نے پوچھا وہ یہاں دارال حکومت میں موجود تھے اسی زیادہ تو میں نے چیک نہیں کیا اوور ناٹران نے جواب جو کوئی غیر معمولی سرگرمی تمہارے ناٹران نے ہونچے باتے ہوئے پوچھا غیر معمولی سرگرمی ہے تو ناٹران نے نہیں آئی البتہ ایک کیسے ریپورٹ مجھے ملی ہے شاید معمول سے ہٹ کر کہا جا سکے شاغل نے گزشتہ دنوں ایک خصوصی میٹنگ اٹین کی ہے اس میٹنگ میں وزیراعظم کافرستان وزیراعجہ کافرستان کے ساتھ ساتھ کافرستان کی سانڈر انٹیلیجنس کے چیف سلدار جو گندر سنگھ بھی شامل تھے رہاست بازی ہے کہ شاغل کو جانا کا امرجنسی کال پر طلب کیا گیا تھا ویسے تیسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اوور ناٹران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس میٹنگ کے بارے میں کوئی تفصیلات اوور امران نے پوچھا نوستر ہم نے اس سے اہمیتی نہیں دی بیسے اگر آپ حکم دے تو اس کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں ایسی میٹنگز جس میں وزیراعظم شامل ہون کا ریکارڈ ان کے منٹس ایکٹروی کے پاس ہوتا ہے اور اس ریکارڈ کی نکل وہاں سے اڑائی جا سکتی ہے اوور ناٹران نے جواب دیا گوڑ کتنا وقت لگے گا اوور امران نے دہت برے لہش جویں کہا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ سار کیونکہ مسئلہ یہ ہی دارالحکومت کا ہے اور میرے ایک خاص آدمی اس رپارٹمنٹ میں موجود ہے البتہ آپ تک پہنچنے میں سے وقت لگ سکتا ہے اوور ناٹران نے جواب دیا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تفصولات ٹرانسپیٹر پر بتائی جا سکتے ہیں تم اسے فوری طور پر حاصل کرو اور پھر مجھے کال کرو اوور اینڈ آل امران نے کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا میں فلیٹ پر جا رہا ہو ناٹران جب کال کرے تو تم ٹرانسپیٹر کال کو آٹوماتک ٹیپ سے لنک کر دینا اس طرح تمام تفصولات ٹیپ ہو جائیں گی پھر ہم اس کو اتمران سے چک کرتے رہیں گے کہ اس سے کوئی کام کی بات بھی ملتی ہے یا نہیں امران نے کرسی سے اڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر بلیک سیرو نے بھی احترام کرسی سے اڑتے ہوئے جواب دے امران نے بھی دروازے کی طرف مڑا ہی تک ٹیلی فون کی گھنٹی باجوٹھے امران ٹھڑک کر رک گیا بلیک سیرو نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو بلیک سیرو نے محسوس لہشی میں کہا جولیا بول رہی ہو سر میں آپ کو اقام اطلاع دینا جاتے ہوں سر جولیا کا لہشہ بھی حد پر جوش تھا تمہید میں وقت سایا مت کیا گروہ کیا اطلاع ہے بلیک سیرو کا لہشہ حس پیادت سرد ہو گیا تھا اور امران مسکراتا ہوا واپس ملا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا یہ سر وہ اطلاع یہ ہے سر کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوتیل گولڈن سے کافٹرستان سیکریٹ سرویس کے چیف شاگل کو نکل کر کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے جولیا نے جواب دے اور اس کے پاس انگرنا دائیں کلائی پر پڑی اس کے کلائی پر گندہ ہوا محسوس نشان مجھے نظر آ گیا تھا اس کے بعد جب میں نے گوھر کیا تو اس کے قدو کامت چال دھال سب شاگل سے ملتے جلتے تھے جولیا نے جواب دیا گوٹشو جولیس کار کا نمبر جس میں وہ بیٹھ کر گیا ہے امرانوں سے بڑے حلوس سے داد دے دے ہوئے کہا کیونکہ جولیا کی تیز نگاہی واقعی قابل داد تھی وہ ہوتیل کار تھی میں نے فوراں اس کا طاقب کرنے کی کوشش کی لیکن میری کار پارکنگ میں تھی اور جب میں کار لے کر اس کے پیچھے گئی تو وہ ہوتیل کار واپس آتے ہوئی دکھائی تھی چنانچہ میں بھی واپس آ گئے اور اب وہیں ہوتیل کے فون بوز سے آپ کو کال کر رہی ہوں جولیا نے جواب دیا تو میں ایسا کرو کہ فوراں ہوتیل سے معلومات حاصل کرو کہ وہ کس نام سے اور کس کمرے میں ٹہرہ ہوا ہے کیونکہ ہوتیل کار صرف ہوتیل میں مقیم افراد ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اب تک کسی ذاتی کو کال کر گئے اس کے دیمے لگا دو کہ وہ اس ہوتیل کار کے ڈرائیور سے معلومات حاصل کرے کہ شاگل نے اس سکار میں بیٹھتے ہوئے کہا جانے کے لیے کہا تھا پھر وہ کہاں اتر گیا امران نے اسے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر میں ساری معلومات حاصل کرتی ہوں جولیہ نے جواب دیا اور امران نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا شاگل کی بزاتیں ہو دیا موجود کی کا مطلب ہے کوئی گہری سازش ہو رہی ہے امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اندھائی سنجیدہ لہشے میں کہا جی ہاں بلک سیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ہوتی سے چیک کرتا ہوں اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے امران نے کہا اور مڑ کر تیز سے قدم اٹھا دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازے پر دستک کی آواز اندھائی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی چونگ پڑا یس کامینیس نے سخت لہشے میں کہا دوسرے لمحے دروازہ کھل اور ایک نوجوان اندر داہل ہوا کیا ریپورٹ ہے شنکر کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اندھائی سخت لہشے میں پوچھا باس عجیب ریپورٹ ملی ہے سر احمان نے وفد کے سربراہ کے طور پر جانے سے انکار کر دیا اور اپنے محکمے کے سپریٹینن فیاض کو بھی بھیج دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سپریٹینن فیاض وفد لے جانے کے بجائے اکیلہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک مہدہ حیث ہوگا شنکر نے قریب آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ اس تبدیلی کا مقصد باس نے چونگر پوچھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا باس صرف سر احمان جانتے ہیں اگر آپ حکم دے تو سر احمان کو ٹوٹولا جائے شنکر نے کہا نہیں اس طرح معاملات مشکوک ہو جائیں گے فائل کا کیا ہوا باس نے پوچھا کام ہو رہا ہے باس جیسے ہی فائل دستیاب ہوئی آپ تک پہنچائے گی شنکر نے جواب دیا لیکن تمام کام ہاتھ پیر پہ جا کر ہونا چاہیے یہاں کی سیکرٹ سرویس کو اس کی بھنک نہ پڑے حاصل طور پر اس یادان عمران کو باس تبتی بات پر زور دیتے ہوئے کہا یہ اس پاس آپ کے ہدایات پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے شنکر نے جواب دیا میں بھی ہوتیل گولڈن گیا تھا راشد سے ملاقات کرنے لیکن راشد نے کام سے معذوری ظاہر کر دی اب اس کا دوسرا بند بس کرنا پڑے گا یہ گیس ہی دیملیوں سے نکلتا نظر نہیں آ رہا باس نے جو کی شاگل تھا اندھائی سخت لہچے میں کہا حکم کریں باس شنکر نے سرحلاتے ہوئے پوچھا ہم راشد سے زبردستی بھی نہیں کر سکتے ورنہ سیکرٹ سرویس جنگ پڑے گی اور راشد کے بغیر ہمارا مقصد بھی حل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں کوئی ایسی ترقیب سوچنی چاہیے جس سے مقصد بھی پورا ہو جائے اور کسی کو علم بھی نہ ہو شاگل نے ہون چھبا دے ہوئے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے ہم راشد کو اگوا کر کہ اس کی جگہ اپنا آدمی ڈال دی شنکر نے کہا لیکن کب تک وہ ہر حالی بات تو سامنے آ ہی چاہے گا اور اس کے بعد سارا مشن ہی حتم ہو جائے گا شاگل لنکار میں سرحلا دے ہوئے کہا دوسری صورت یہ ہے کہ راشد کو بلیک میل کیا جائے تاکہ وہ ہماری پاتھ مانے پر مجبور ہو جائے شنکر نے کہا تجویز تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح وقت بہت ضائع ہو جائے گا جبکہ میں جلدہ جلدہ اس مشن سفاری ہو کر واپس جانا جاتا ہوں شاگل نے جان لمحے سوچنے کے بات کہا تو پھر بات سے ایک ہی صورت ہے کہ وزارت دفاع کے فائل روم میں داہر ہو کر وہاں سے فائل کی فوٹو کاپی حاصل کے لی جائے شنکر نے کہا نئی سپارے میں پہلے سوچ جات چکا ہے وہاں داہلانا ممکن ہے شاگل نے انکار میں سرحلا دے ہوئے کہا پھر اسے پہلے کہ شنکر کوئی اور تجویز پیش کرتا پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی پا جوٹھی شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس رابرٹ سپیکنگ شاگل نے اپنا بدلہ ہوا نام لیتے ہوئے کہا جو انہیں بول رہا ہو باس فرم ہم سے سودے پر امادہ ہو گئی ہے لیکن قیمت بہت زیادہ مانگتی ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور شاگل چونگ پڑا اس کے آنکھیں چمکتے لگیں کتنے قیمت مانگتی ہیں اور کیسے راضی ہوئی مجھے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا شاگل نے حیرت پر لہشے میں کہا یہ اس پاس لیکن جب انہیں بتائے کہ اگر یہ سودہ نہ ہوا تو ان کی فرم ہی کرکی جا سکتی ہے تو وہ تیار ہو گیا پچاس لاکھ میں سودہ ہو سکتا ہے ویسے وہ تو ایک کروڑ مانگ رہا تھا لیکن پچاس لاکھ میں راضی ہو گیا ہے اس سے کام پر نہیں آتا جونی نے جواب دیا اور یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے دے سکتے ہیں شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا باس اس سے کام پر وہ نہیں مانتا تو پھر میں بات چیت ہتم کر دوں تو دوسری طرف سے جونی نے کہا باس اب تیار ہو جائیں یہ رقم بعد میں سے وصول کی جا سکتی ہے اچانک سامنے بیٹے شنکر نے دبے لہچے میں کہا ٹھیک ہے جونی اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ رقم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن سودہ خراہ ہونا چاہیے شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بلکل خراہ ہوگا اس سے تفصیلات تیہ کر کے آپ کو پال کرتا ہوں دوسری طرف سے جونی نے جواب دے شاگل نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا باس ہمیں فائل مل جائے تو ہم رقم آسانی سے واپس کر سکتے ہیں مسئلہ تو فائل کا ہے شنکر نے کہا ٹھیک ہے میں فائل لے کر فورا نکل جاؤں گا تو مجبوری مل کر اس سے رقم وصول کر لینا شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا باس سبکتاً بے فکر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بس صرف فائل ہمارے ہاتھ آجائے شنکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر تقریباً آدھے گینٹیپا جونی کی کال دوبارہ آگئی باس بات تے ہو گئی ہیں آدھے گینٹیپا فائل زیرو پوائنٹ پر پہنچائے کہ رقم کیش دینا ہوگی دوسری طرف سے جونی نے کہا اوکی ٹھیک ہے میں شنکر کو رقم دے کر بیچ رہا ہوں زارہ کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے شاگل نے جواب دی اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا تم رقم لے کر زیرو پوائنٹ پر پہنچا اور فائل کی کاپی لے کر سیدھے گھار پر پہنچانا میں وہی جا رہا ہوں کہ فائل لے کر فوراں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں جب تک میری طرف سے پہنچنے کا کوشن نہ مل جائے تم نے رقم میں واپس حاصل کرنے کی کاروائی نہیں کرنی شاگل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس شنکر بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر شاگل تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا امران نے کار ہوتیل گولڈن کے کمپاؤنڈ میں موڑ کر ایک سائٹ پر ہو کر رہود نیجی اتر آیا کار لاکھ کر کے بھی وہ ہوتیل کے مین گیٹ کی طرف بڑھی رہا تاکہ اس نے جولیہ اور سفدر کو گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا جولیہ اور سفدر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا امران انہیں دیکھتے ہی اس طرح جھونکا جیسے کوئی نممکن بات ممکن ہو گئی ہو جولیہ نے جونکر پوچھا جبکہ سفدر صرف مسکرا دیا مطلب تو کسی سکول کی کتاب میں ہی ملے گا مجھے تو مدت ہوئی سکول کی کتاب پڑے ہوئے ویسی یہ محاورہ آٹھویں جماعت میں میں نے پڑھا تھا اس وقت اس کا مطلب تھا امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا جو بات آپ سوچ رہے ہیں امران صاحب وہ بات نہیں اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں سفدر نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا ڈیوٹی پر یعنی واہ کس قدر حبصورت ڈیوٹی ہے کہ اکٹھے ہوتلوں میں گومو پھر اور تنہوا بھی وصول کرو یار سفدر مجھے بھی کوئی ایسی نوکرے دلوا دو امران نے آنکھیں مٹکا دے ہوئے کہا آو سفدر یہ تو ایسی ہی وقت ضائع کرتا رہے گا جولیہ نے چھلا کر کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی ارے ارے ایک منٹ چھوڑی تلے دم دولو چلو چھوڑی نہ سہی ہنجر سہی تلوار تلے سہی امران نے تیز لہچے میں کہا یہ آج آپ کو سارے محاورے اکٹھے کیسے یاد آگئے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا ارے کمال ہے میں نے تو سنا ہے محاوروں کی زبان میں بات کرو تو بات جلدی ہی سمجھ پی آ جاتی ہے بہرحال وہ چھاگل میں سراخ ہوا یا نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیہ مو بنایا کھڑی تھی امران کی بات سنگ کر چونگ پڑی تمہیں کیسے معلوم ہوا جولیہ نے ہونچے باتیں ہوئے کہا ایک ہی ذریعہ ہے اس چوہے کا اچھا بھلا فلیٹ میں بیٹھا سلیمان قصر سالن پکانے کی درقیب سمجھا رہا تھا کہ جس سے کھانے والے کی دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے ہو جاتے ہیں اور میں تو پروگرام بنا رہا تھا کہ یہ نصہ حکومت کو سپلائے کروں تاکہ کافرستان والوں کی دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے ہو جائیں کہ بس اس کا حکم آگے کہ فورن ہوتیل گولن پہنچو وہاں اس تونسے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کافرستانی چھاگل نظر آگئی ہے اب جو مجھے معلوم نہیں کہ اس چھاگل میں پانی ہے یا حالی ہے امران کی زبان چل پڑی تم نے ایک چھوٹی سے بات کرنے کے لیے ہمارا اتنا وقت زائے کیا ہے آن سفدر ہمیں چوکے چیف پاس نے اس کے مطلق کوئی ہدایات نہیں کی اس لئے ہمیں سے کچھ بتانے کی بابند نہیں ہے جولیہ نے ہشک لہجے میں کہا سنو میں اسے خود بتاؤں گا تم نہ بتاؤ کہ جولیہ اور سفدر دونوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس توران حالی چھاگل پاکیشیا کے پانی سے لبریس ہو کر واپس بھی پہنچ گئی ہے امران نے کہا اور کاندو اچھکاتا ہوا ہوتیل کی مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا میری پاس سنو ہم نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق شاگل ویسٹرن چوک پر کار سے اتر گیا تھا ڈرائیور سے اس نے کہا تھا کہ وہ ضروری شاپنگ کرنا چاہتا ہے اور ڈرائیور واپس آگیا جولیہ نے مجبورن اسے بات بتا دی ڈرائیور آستہ آستہ چل کر آئے تھے یہ دورتہ ہوا آیا امران نے مسکرانتے ہوئے کہا مطلب ہے اس نے گار واپس کر دی بیسے وہ یہاں مقیم نہیں ہے جولیہ نے تیز لہچے میں کہا امران صاحب یہ بدا چرا ہے کہ اس نے کسی ہم سرکاری افسر سے کیابن میں بیٹھ کر بات کی ہیں اور اس افسر کی کہنے پر اسے ہوتیل کی کار میں بھیجا گیا تھا لیکن ہوتیل والے اس افسر کو ذاتی طور پر نہیں جانتا اس نے ایک سرکاری کار دکھایا تھا سفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کاؤنٹر پر لوگ اندوں کو بٹھانے لگ گئے ہیں یہ کارٹ ہی حالی تھا امران نے اس پر سنجیدہ لہچے میں کہا میں نے تو بڑی کوشش کی ہے لیکن کاؤنٹر مین بس یہی کہتا ہے کہ اس نے کارٹ دور سے دیکھا تھا اس پر کوئی سرکاری نشان چپا ہوا تھا اور ویسے بھی کار ہائر کی گئی تھی اس لئے اس نے زیادہ توجہ نہ دی تھی سفدر نے جواب دیا آؤ میرے ساتھ میں ذرا اس کاؤنٹر مین کی یاداشت کا امتحان لے لو امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہوتیل میں داہل ہونے کیلئے آگے بڑھ گیا جولیو اور سفدر بھی اس کی پیچھے پیچھے چلنے لگے ہوتیل کے ہال میں داہل ہوتے ہیں امران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور کاؤنٹر پر بیٹا ہوا نوجوان امران کو دیکھ کر جنگ پڑا اس کی جھرے پر شناسائی کی حسان نمائع ہو گئے تھے تو تمہیں ضرورت ہے سرمائے نور نظرگی امران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہوئے مسکرا کر کاؤنٹر کلک سے کہا اوہ امران صاحب آپ اوہ میں آپ کی بات سمجھ کیا ہوں دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ بتانا ہوگا اس وقت رش بھی تھا اس لئے میں نے زیادہ حیال نہیں کیا تھا ویسے یہ آپ کے ساتھی ہیں تو آئی ایم سوری یہ رقم کاؤنٹر کلک نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر امران کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور امران سمجھ گیا کہ سفدر نے اسے رقم دے کر یہ معلومات حاصل کی ہیں اسے واپس جیب میں رکھو اکرم یہ مالے گنیمت اور مالے گنیمت کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ واپس نہیں کیا جاتا بہرحال وہ نشان کیا تھا ذرا کاغذ پر بنا کر دکھاؤ اور یہ سن لو کہ یہ انتہائی اہم ہے اس لئے ایسا نہ ہو کہ تمہاری کمزور یاداشت بلکل ہی گائب ہو جائے امران نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا جج جج میں بتا دیتا ہوں مجھے یاد آگے ہے کاؤنٹر کلرک اکرم نے اس پر گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ذرا سانگی کی طرف چھک گیا پلیز امران صاحب میں مارا جاؤں گا وہ اس ہٹیل کے مالک کے بھائی راشد صاحب تھے وزارت دفاع میں ہیں یہ کارٹ وغیرہ کی بات تو میں نے نوٹ لینے کیلئے کی تھی اکرم نے سرگوشیانہ لہچے میں کہا راشد اوہ ٹھیک ہے تینکیو امران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا سبدر اور جولیا بھی اس کے ساتھ ہی واپس مڑے لیکن ان کے چہروں پر حلکی سی حجالت کے آثار نمائے تھے کیونکہ اس کاؤنٹر کلٹ نے واقعی انہیں چکل دے دیا تھا یہ راشد کون ہے ہوتیل سے بہا نکلتے ہوئے جولیا نے کہا سنو جولیا صورتحال اندھائی سیریس ہے شاگل کا بزاعت دے ہوتیہانہ اور پھر وزارت دفاع کی آفیسر راشد سے اس طرح حفیہ بات جت کرنے سے ظاہر ہے کہ کوئی ہم معاملہ ہے امران نے کہا یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں لیکن یہ راشد ہے کون جولیا نے چلا کر پوچھا ابھی معلوم ہو جاتا ہے امران نے سرحلاتے ہوئے کہا اور تجیسے پبلک فون بوت کی طرف بڑھ گئے امران نے ریسیور اٹھا کر سکھ کے ڈالے اور نمبر ڈال کرنے شروع کر دی یہ سیکرٹریٹ انکوائری دوسری طرف سے سینٹرل سیکرٹریٹ کی مخصوص ایکسچینج کی انکوائری اپریٹر کی آواز سنائے دی وزارت دفاع کے راشد صاحب سے بات کرنی ہے میں سپریٹیننٹ فیاض سینٹرل انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں امران نے قدری تحکمانہ ریسیور میں کہا اوہ راشد صاحب لیکن اس وقت تو دفتر بند ہو چکا ہے جناب اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی رہائش کا پر فون کر لے دوسری طرف سے اپریٹر نے جواب دیا نمبر بھی پتا دور ساتھ تھی پتا بھی شاید مجھے حدداتی طور پر ملنا پڑے امران نے سرحلاتے ہوئے کہا یہ سر نمبر نوٹ کر لیجئے سیون ٹریبل تھری سیون اور پتا ہے تھرٹی ون آفیسرز کالونی اپریٹر نے جواب دیا ان کا پورا نام کیا ہے امران نے پوچھا راشد حسین اپریٹر نے فورا جواب دیا یہ وہی راشد صاحب ہیں جو وزارت دفاع میں رابطہ آفیسر ہیں امران نے کہا رابطہ آفیسر جی نہیں وہ تو اسلم صاحب ہیں یہ تو فائلنگ سیکشن کے انچارج ہیں پوری وزارت میں صرف ایک ہی راشد صاحب ہیں دوسرے تو ہیں نہیں اپریٹر نے جواب دیا ٹھیک ہے یہ وہی راشد صاحب ہیں جو ہوتیل گولن کے مالک کے بھائی ہیں امران نے مزید وضاحت کے لیے پوچھا جی ہاں سر بلکل وہی ہے اور اپریٹر نے فورا جواب دیا اور امران نے تینکیو کہہ کر ریسیور رکھ دیا تمہارا ذہن واقعی ہوگ چلتا ہے جولیہ نے تاریف پتی لہچے میں کہا عورتوں کی زبان اور مردوں کا دماغ پس یہی دو چیزوں تو چلتی ہیں دنیا میں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر پر ریسیور اٹھا کر اس نے سکھے ڈالے اور اپریٹر کا بتائے ہوا نمبر گھما دیا یس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی یہ راشد صاحب کی رہائش کا ہے امران نے پوچھا جی ہاں میں ان کی بیگم بول رہی ہوں آپ کون صاحب ہیں دوسری طرف سے بیگم راشد نے پوچھا میں ان کا ایک پرانا دوست ہوں میرا نام علی امران ہے راشد صاحب سے بات کرا دیجئے امران نے نرم لہچے میں کہا وہ بھی گئے ہیں کہہ رہے تھے گھنڈے بد واپسی ہوگی اب اپنا نمبر بتا دیجئے وہ آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی بیگم راشد نے کہا میرا نمبر نہیں ہے میں ہوتیل کے کاؤنٹر سے بات کر رہا ہوں اور میں رات کو گریٹ لینڈ جا رہا ہوں بہرحال ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے وہ آج گیا تو میں مل لوں گا تینکیو امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب کیا پروگرام ہے سبدہ نے کہا اس شاگل کی تلاش میں کون ہے امران نے مسکراتے ہوئے جولیا سے کہا تنویر اور کرپنشکیل اسے تلاش کر رہے ہیں ابھی ان کی طرف سے کوئی ریپورٹ تو نہیں ملی جولیا نے اس پر بڑی شرافت سے جواب دے دے ہوئے کہا میرا حیال ہے ہم اس راشد کی کوٹھی چیک کرنے چاہیے اس سے فوری ملاقات بہت ضروری ہے کیونکہ جس حدہ پر وہ ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاگل اس سے کوئی فائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے یہ فائل اتنے اہم تو ہوگی کہ شاگل کو ہود یہاں آنا پڑا ورنہ وہ اپنے کسی ایجنٹ کو بھی بھیج سکتا تھا امران نے کہا ٹھیک ہے جولیا نے سر ہلاتا ہوئے جواب دیا پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی پیچھے چلتے ہوئے اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے میرا حیال ہے چیف پاس کو ریپورٹ دے دینی چاہیے سفدر نے جولیا سے محاطب ہو کر کہا کیونکہ امران ایک طرف کھڑے اپنی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ سفدر اور جولیا پارکنگ کی طرف چلے گئے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی کار ٹراس میٹر سے بات کر لیتے ہیں جولیا نے کہا پھر کار میں بیٹھتے ہی اس نے کار ملا دی ایکس ٹو اوور دوسری طرف سے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی اور جولیا نے اسے امران سے ملاقات سے لے کر اب تک یہ تمام رپورٹ دے دی ٹھیک ہے میں نے اس لئے امران کو بھیج جاتا کیونکہ شاگل کی یہاں موجود گی اندھائی حطرناک ہے تم نے امران کی ہدایات پر عمل کرنا ہے اوپن اڈال دوسری طرف سے ایکس ٹو نے سخت لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ حتم کر دی ہے جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹراس میٹر آف کر دی ہے چیف پاس امران پر اتنا اندھائیت مات کرتا ہے تو اسے سیکرٹ سرویس میں کیوں نہیں شامل کر لیتا جولیا نے سفدر سے محاطب ہو کر کہا جب کار چلاتے ہوئے کمپاؤن گیر سے بہاں نکال رہا تھا امران ہماری طرح تنہوا پر گزارا کہاں کر سکتا ہے نہ جانے وہ ایکس ٹو سے اپنے کام کی کتنے رقم وصول کرتا ہوگا سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کار کو بائیں طرف مور دیا کیونکہ امران کی کار بھی اس طرف مور کر آگے جا رہی تھی ہم ضرور ایسی بات ہوگی ویسے بھی وہ فیاض سے لمبی رقمیں وصول کرتا رہتا ہے اور ملازمت کے بعد وہ ایسا کرے تو ایکس ٹو سے کھڑے کھڑے گولی مار دے جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سفدر مسکراتے ہوئے ویسے ایک بات ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ امران ویسے تو بڑا باثول بنتا ہے لیکن سپری ٹینن فیاض کے رشوت اور بلیک میلنگ کی رقم وہ کیوں وصول کرتا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے جولیا نے کہا آپ کو علم ہے کہ وہ اس رقم کا کیا کرتا ہے سفدر نے ہستے ہوئے کہا کرنا کیا ہے ہرش کرتا ہوگا اور کیا کرنا ہے یا پھر بینک بیلنس بنا رہا ہوگا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا جی نہیں یہ ساری رقمیں ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں میں نے ہوت کئی واقعات دیکھی ہیں سفدر نے جواب دیا اور جولیا نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے سفدر کی بات کا یقین نہ آیا ہو میں نہیں مانتے وہ اتنا کنجوس ہے کہ اگر اسے دعوت کا قیدت اس کی جان پر بن جاتی ہے تم کہتے ہو کہ وہ ضرورت مندوں کو لمبی رقمیں دیتا رہتا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اور جب جواب میں سفدر نے اسے ایسے کئی واقعات بتائی جس میں امران نے واقعی ضرورت مندوں کی اس طرح امداد کی تھی کہ بعد اوقات انہیں ہوت بھی معلوم نہ ہو سکا تاکہ ایسا کس نے کیا ہے تو جولیا آنکھیں پاڑے ہیں رسے سفدر کو دیکھتی رہ گئی کاریں ایک دوسرے کے پیچھے دورتی ہوئیں آفیسس کالونی میں داہل ہوئیں پھر تھوڑی دیر بعد امران کی کار راشد حسین کی کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی سفدر نے بھی کار اس کے پیچھے رک دی امران نے نیچے اتر کر کال بل کا بٹن دبائے تو کوٹھی کی گیٹ کا چھوٹا حصہ کھلا اور ملازم باہر آ گیا راشد صاحب آگئے ہیں امران نے اس سے پوچھا دینے ہی وہ موجود نہیں ہے ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہماری ان کی بیگم سے بات ہوئی ہے ہم ان کے انتظار کر لیتے ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی بہتر ملازم نے کہا اور پھاٹک اندر واپس جا کر اس نے پھاٹک کھول دیا اور امران جس طوران واپس کار میں بیٹھ چکا تھا کار اندر لیتا گیا چھوٹے سپورچ میں اس نے کار روک کی اور نیچے اتر آیا اس کے بیچے سفدر بھی کار اندر لی آئے تا پھر سفدر اور جولیا بھی کار سے نیچے اتر آئے ملازم نے ڈرائنگ روم کھول دی اور وہ تینوں اندر صوفوں پر بیٹھ گئے آپ کے پینگے ملازم نے پوچھا کچھ نہیں تینکیو امران نے بڑے سنجیدہ رہچے میں کہا اور ملازم سر ہلاتا ہوا باہر جانے لگا سنو بیکم صاحبہ موجود ہیں امران نے اچانک پوچھا جی وہ بھی چند لمحے پہلے کلاب گئی ہیں ملازم نے مڑ کر جواب دی امران کے سر ہلانے پر وہ دوبارہ مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا اتنے بڑے آفسر کے لحاظ سے تو یہ بنگلہ ہاسا چھوٹا ہے جولیا نے کہا میری فلیٹ سے تو بڑا ہے ویسے گل تم کہو تم میں چار کنال میں بنگلہ بنوا سکتا ہوں بس سوپر فیاس کی تھوڑی سے ملت کرنا پڑے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کافی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے مو پھیل لیا جبکہ سفدر ہس پڑا امران صاحب یہ شاگل آہر چاہتا گیا ہوگا سفدر نے شاہد بات کرو بدلنے کے لئے یہ فکرہ کہا تھا بنگلہ بنوانا چاہتا ہوگا میرا ظاہر ہے بڑے کام کا بڑا معافتہ ملتا ہے اب شاگل کی بجائے کوئی عام ایجنٹ آ جاتا تو وہ تمہارا مہا کنجوس پاس ایک چھوٹا سا چک پکڑا دیتا میں نے اسے کئی بار کہا ہے کہ اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں اب بھی یہ کوئی دکھ ہے کہ آدمی سفریں ڈالنے پہ بھی کنجوسی کریں امران نے کہا اور سفدر کھل کھلا کر ہس پڑا آپ کتنی سفری چاہتے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے پوچھا بس یہی دس بارہ سفریں لیکن وہ تو تین سفروں سے آگئی ہی نہیں بلتا اب تم ہوت بتاؤ سفروں کوئی قیمت ہوتی ہے کہ آدمی اس میں بھی کنجوسی کریں امران نے کہا اور جولیا بھی ہس پڑی تم حالی سفریں چاہو تو میں بعض سے سفارش کر دوں گی لیکن شرط یہی ہے کہ کوئی ہنسا سات نہیں ہوگا جولیا نے ہستے ہوئے کہا چلو اسے کہو کہ بندرہ بھی سفریں ڈال دیا کرے اور ہنسا تم بھر دے کرو بے شک ایک ہنسا ڈال دے نہ ہر تم بھی تو سیکنڈ باس ہو اب کم از کم تمہیں اتنا احتیار تو ہونا چاہیے کہ ایک کی فیاضی تم بھی کر دیا اور امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفر اور جولیا دونوں ہی بے احتیار ہس پڑے اسی لمحے انہیں کاردیہان کی آواز سنائی دی آواز پھاٹا کی قریب سے سنائی دے رہی تھی سفر جلی سے اٹھا درائنگ روم کے دروازے کے قریب آگیا ملازم پھاٹا کھول رہا ہے سفر نے کمنٹری کے انداز میں کہا ٹھیک ہے راشر صاحب اندر تشریف لائے ہوں گے امران نے سجیدہ سے لہچے میں کہا اور سفر واپس آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد باہر کار اپنے اور کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی اور پھر تیز تیز قدم ڈرائنگ روم کی طرف بڑے اور چان لمحوں باتے کا دھیڑ مرادمین دروازے پر کھڑا نظر آیا اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا امران اور سفر اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ آنے والے نے حیرت پرے لہچے میں کہا وہ بڑے گورس امران سفر اور جولیا کو دیکھ رہا تھا میرا نام امران ہے یہ سفر سعید اور جولیا نام فرس وارڈر ہیں آپ امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا میرا نام راشد حسین ہے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آنے والے نے کہا اس کے لہچے میں اس پار حاصل ناغواری سے ظاہر ہو رہی تھی جیسے اسے ان کے اس طرح بلا اطلاع آنہ ناغوار گزرا ہو وہ میں نے فون کیا آپ کی بیگم نے بتائے کہ آپ ایک گھینڈے بتائیں گے اس لئے ہم یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھ کے ویسے گر آپ کو ہمارا آنا اتنا ہی ناغوار گزرا ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں امران نے موبناتے ہوئے کہا او نہیں اب اتنی بھی کیا باد احلاقی بہرحال فرمائیے میں آپ کی کیا حجمت کر سکتا ہوں راشد حسین نے تکالف سے کام لیتے ہوئے مسکرا کر کہا لیکن اس کی چہرے سے ابھی ہی محسوس ہو رہا تکہ وہ احلاق زبردستی بہرت رہا ہے آپ تشریف رکھیں امران نے انتہائی سنجیدہ لحچیمی کہا اور راشد حسین سرحلاتہ ہوا صوفے پر بیٹھ گیا بریف کیس اس نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا کتنی رقم وصول ہوئی ہے امران نے اجانک کہا اور راشد حسین اس طرح اچھلا جیسے امران نے بات کرنے کی وجہے اسے کوڑا مار دیا ہو کیا کہہ رہی ہیں آپ رقم کیسی رقم راشد حسین نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال دے ہوئے کہا لاشوری طور پر اس کا ہاتھ بریف کیس کی ہینڈل پر جم گیا وہ رقم جو اس بریف کیس پر موجود ہے امران نے اسی طرح سخت لحچے میں جواب دیا آپ ہے کون میں آپ کی کوئی حدمت نہیں کر سکتا اس پر راشد حسین ایک جھٹکے سے اڑتے ہوئے کہا ہموشی سے بیٹھ جاؤ راشد ورنہ امران اس قدر سرد لحچے میں کہا کہ راشد حسین کا جسم نمائی طور پر کام بڑھا کیا مطلب راشد حسین نے حیرت پر لحچے میں کہا سفدر اٹھ کر دروازے میں کھڑے ہو جاؤ اور اگر کوئی مداحلت کرے تو بے شک گھولی مار دینا امران نے اسی طرح سخت لحچے میں کہا اور ساتھ اس نے جیپ سے ریوالور نکال لیا جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی جولیا یا گلہ جھپٹی اور اس نے راشد حسین کے ہاتھ سے بریف کیس لیا اور ایک طرف جاہ کھڑی ہوئی امران نے انتہائی خوش کی لحچے میں کہا نا نا نہیں یہ غلط ہے راشد حسین کے لحچے میں ابھی بے پناہ گبراہت تھی لیکن دوسرے لمحے کمرہ اس کی چیز سے گونجھٹا امران کا ذور دار تھا پر اس کے چہرے پر پڑھا تھا اور راشد حسین چیزتا ہوا اچھر کر صوفے پر جا گئے رہا اس کے گال پر امران کی انگلیوں کی نشانات ابرائے تھے کون سے فائل کا سودا کیا ہے امران نے گرانتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا مام مام میں نے راشد حسین نے کامتے ہوئے کچھ کہنا چاہا کہ امران کا ہاتھ بجزی کسی تیزی سے گھما اور راشد حسین کی چیز سے ایک پر پھر کمرہ گونجھٹا امران کا دوسرا تھپڑ شاید پہلے سے زیادہ زوردار تھا صاحب کیا بات ہے چانک کمرے کے باہر سے اس ملازم کی چیزتی ہوئی آواز سنائی تھی لیکن دوسرے لمحے وہ ملازم کسی گین کی طرح اچھلتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا دروازی کی سائٹ میں کڑے ہوئے سفدہ نے اس کے اندر داہل ہوتے ہی اس کو ضرب لکا کر اچھال دیا تھا حبردار اگر حرکت کی چپ چاپ پڑے رہو جولیا نے گھراتے ہوئے کہا لیکن ملازم تیزی سے ساتھ جھڑک کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ جولیا کا بریف کیس والے ہاتھ گھوما اور بریف کیس پوری قوت سے سر اٹھاتے ہوئے ملازم کے سر پر پڑا اور وہ ہی دیر ہو گئے اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے جولیا یہ بریف کیس کھول کر دیکھو رقم سے ہی اندازہ لگ جائے گا کہ اس نے کس قسم کی فائل فروخت کی ہے عمران نے ہون کارتے ہوئے جولیا سے محاطب ہو کر کہا نا نا نہیں نہیں سوفے پر پڑے ہوئے راشد حسین عمران کی بات سنتے ہی تیزی سے اٹھنا جاہا تک عمران کا ہاتھ ایک پر پھر گھماؤ اور راشد حسین اس پر چیخ بھی نہ سکا اور سوفے پر گر کر ایک لمحے کے لئے پھڑکا پھر ڈیلا پڑ گئے اس کے آنکھیں بند ہو گئی تھی اوہ اس میں تو بہت بھاری رقم ہے جولیا نے بریف کیس کھولتے ہوئے کہا ہم میرے حیال میں پچاس لاکھ سے کم نہیں ہے اور شاگل جس ملکہ جیف ہے وہ اتنی بھاری رقم کسی عام فائل کے لئے نہیں دے سکتا عمران نے ہون چباتے ہوئے کہا عمران صاحب رقم کی موجودگی بتا رہی ہے کہ فائل شاگل کے پاس پہنچ چکی ہے اس لئے اب جتنا بھی وقت گزرے گا اتنا ہی ہمارے لئے نقصان دے ہوگا سفدہ نے انتہائی سنجیدہ لہشے میں کہا اور ٹھیک ہے تم درست کہہ رہے ہو عمران نے چونگتے ہوئے کہا اور تدیس سے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے راشد حسین کی طرف بڑھ گئے اس نے ریولور تو ایک طرف رکھا پھر جو کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے موں اور ناکو مضبوطی سے بند کر دیا چان لمحو بات ہی نتیجہ نکل آیا اور سانس وہ کمل طور پر بند ہو جانے کی وجہ سے راشد حسین کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور عمران نے ہاتھ اٹھالی دوسرے لمحے راشد حسین کے آنکھ ایک جھڑکے سے کھلی اور ساتھ اس کے موں سے کراہ بھی نکل گئی سنو راشد حسین تم نے ملک سے غداری کی ہے اس لئے تمہاری سزا موت ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے کسی حاصل مجبوری کی بنا پر ایسا کیا ہوگا ورنہ اس سے پہلے تمہاری شکایت ہم تک ضرور پہنچتی اس لئے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ تفصیل سے فوراں بتا دو تاکہ ہم وہ فائل ملک سے بہت جانے سے روک سکیں وہ تمہارے لئے صورت گنجائش نکل سکتی ہے یہ میرا بادہ رہا عمران نے ریولور کے نال کرو راشد حسین کی طرف کرتے ہوئے اندھائی سخت لہچے میں کہا مام مام بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں واقعی میں سے غلطی ہو گئی ہے کاش میں بیگم کی باتوں میں نہ آجاتا راشد حسین نے ندامت برے لہچے میں کہا اس کے آنکھوں سے آنسو ٹبکتنے لگے تھے کیا تمہاری بیگم نے تمہیں بلاک میل کیا تھا عمران نے چونکر پوچھا نہیں وہ ہر وقت کہتی تھی کہ تنہواں میں سے ہم کچھ بچا نہیں سکتے اسے چار کنال کا ذات بنگلہ بنانے کی شدید ہوائش تھی اور میں تنہواں میں سے چار کنال کا بنگلہ تو ایک طرف چار کنال زمین بھی حرید نہ سکتا تھا اور کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا راشد حسین نے گلو گیر لہچے میں کہا اور عمران نے مانی حیز نظروں سے ایک طرف کھڑی جو لے کے طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو دیکھا چار کنال کے بنگلے کس طرح بنتے ہیں عمران وقت ساہاں مت کرو جلدی بتاؤ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے عمران نے حشک لہچے میں کہا میں نے انہیں ایکس تھرٹی تھری کی فوٹو کاپی دی ہے راشد حسین نے کہا ایکس تھرٹی تھری فائل اس میں کیا ہے عمران نے چونکر پوچھا یہ فائل ہماری بحریہ میں شامل ہونے والے نئی ایٹامک عبدالز کے متعلق ہے جو ہم نے حکومت شکران سے حفیت طور پر حاصل کی ہے اس فائل میں عبدالز کی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ دفاعی منصوبے میں اس کے ورک کی پوری تفصیل درچ ہے یعنی وہ کہاں موجود رہتی ہے کہاں کہاں گشت کرتی ہے اور جنگ یا ایمجنسی کی صورت میں اس کے لئے میں کیا کیا فراج سوں گے راشد حسین نے جلدی جلدی بتانا شروع کر دیا تم نے اس فائل کی کاپی کی صدی ہے اور کہاں پڑھ دی ہے عمران نے ہونٹے باتے ہوئے پوچھا میں نے تو رابرٹ کو یک سر انکار کر دیا تھا اس نے مجھے ہوتیل گولڈن میں بلائے تھا اور ایک دوست بن کر لیکن پھر اس کا آدمی مجھے ملا اور اس نے مجھے امادہ کر لے کاش میں ایسا نہ کرتا راشد حسین نے ہشکیاں لیتے ہوئے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ فائل کہاں ہے تم نے ان لوگوں کو کہاں دی تھی عمران کا لہجہ بہت کرات ہو گیا زیرو پارک میں راشد حسین نے جواب دیا کتنے دیر ہوئی ہے عمران نے پوچھا میں بھی وہی سے آ رہا ہوں راشد حسین نے جواب دیا لیکن رابر سے تمہاری ملاقات کو زیادہ وقت تو نہیں گزرا اتنے دیر میں تم نے فائل کی فوٹو کاپی کیسے حاصل کر لے عمران کا لہجہ بھیڑیوں جیسا تھا وہ آدمی کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن میں انکار کرتا رہا مام مگر میں نے فوٹو کاپی بنوالی تھی پھر رابر سے ملا اس نے بتایا کہ وہ اس آدمی کا باغ سا لیکن پھر میں نے اس سے انکار کر دیا لیکن پھر اس آدمی نے مجھے مجبور کر دی اس نے میری کمزوری جان لی تھی راشد حسین نے ہونٹ کارتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے اس پر آزی ہو گئے تھے لیکن تم نے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتے تھے پہلے میں سمجھا تھا کہ شاید تم نے کسی حاصل مجبوری کی بنا پر ایسا کیا ہے لیکن اب پتا چلا ہے کہ تم اندھائل لالچی آدمی ہو اس لئے تم چھٹی کرو امران نے گراتے ہوئے کہا دوسرے لمحے اس نے ڈرائگل دبا دیا دماغی کی آواز کے ساتھی راشد حسین کی حلق سے چیح نکلی اور وہ صوفے پر گر کر تڑپتے لگا چالنا مہ بات ہی وہ ساکت ہو گیا آو اب ہمیں فوری کاروائی کرنے ہوگی امران نے ریولور جیب میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے کہا اس ملازم کا کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں پہچاندہ ہے جولیا نے کہا پہچاندہ رہے ایکس ٹو ہوتھی سنبھال لے گا امران نے نرم لہچے میں کہا اور ڈرانگ روم سے نکل کر اپنے کار کی طرف پڑھ گیا جولیا اور صوف دور اس کے پیچھے تھے بریفکس جولیا کی ہاتھ میں ہی تھا شاگل بڑی بیچینی کے عالم میں کھاٹ پر بنے ہوئے ریسٹورنٹ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تو وہ بار بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتا رہا پھر صاحب نے رکھے ہوئے شراف کو جام کو اٹھا کر مو سے لگا لے تو اسی یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اس طرح وہ مسلسل دین جام پی چکا تو اس کی نظرے بار بار ریسٹورنٹ کی دروازے کی طرف اٹھ جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں کافی آدمی تھے اور وہ سب تقریباً مختلف قومی طور ملکوں سے تعلق رکھتے تھے یہ سب غیر ملکی بحری جہازوں سے متعلق تھی چونکہ یہاں ایسے افراد کا زیادہ جھم گھٹا رہتا تھا اس لئے شاگل نے اس ریسٹورنٹ کو منتھی کیا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے پھر اس نے ویٹر کو چوتھ جام کا آرڈر دینے کیلئے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر شنکر نمودار ہوا شاگل نے چونکر اسے محاطب کرنے کیلئے ہاتھ اٹھایا شنکر بھی اس کو اٹھا ہوا ہاتھ دے کا چونکہ اور پھر دیس سے اس قدم اٹھا تھا تو اس میں اس کی طرف بڑھایا جس پر شاگل اکیلا بیٹھا تھا کیا ہوا شاگل نے ہونچے باتے ہوئے پوچھا کامیابی باس شنکر نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرہ کر کہا اور شاگل نے اتبینان کی ایک تبیل سانس لی کہاں ہے مال شاگل نے پوچھا میری جیب میں ہے میں نے چک کر لیا ہے ٹھیک ہے شنکر نے جواب دیا کوئی تاکب کوئی مسئلہ شاگل نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں نے پوری طرح حیال رکھا ہے جو نے اس آدمی کی پیچھے گیا ہے تاکہ جب آپ کا کوشن ملے تو اسے رقم حاصل کی جا سکے شنکر نے جواب دیا ٹھیک ہے آؤ شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے ایک بڑا نوٹیں گھال کر اس نے میز پر رکھا اور دیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا شنکر اس کے پیچھے تھا ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ دونوں آگی پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئے تمہاری کار کہاں ہے شاگل نے پوچھا موجود ہے آخری حصے میں شنکر نے جواب دیا ٹھیک ہے وہیں چلتے ہیں میں تو ٹیکسی پر آیا ہوں شاگل نے کہا آئیے در شنکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پارکنگ کی حصے کی طرف بڑھ گیا شاگل اس کے ساتھ ساتھ تھا تھوڑی دیر بعد دونوں سے آرنگی ایک کار کے پاس پہنچ گئے یہ کار باقی کاروں سے ہٹ کر تھی شنکر نے جیب سے چابے نکال کر دروازے کا لوگ کھولا اور پھر دروازہ کھول کر وہ سٹیڈنگ پر بیٹھ کر اس نے دوسری سیٹ کا دروازہ اندر سے کھول دی اور دوسری سیٹ پر شاگل بیٹھ گیا لاؤ مجھے دو شاگل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور شنکر نے کار کے نرونی جیب سے تہشدہ چند کارگزات نکالے اور شاگل کی طرف بڑھا دی شاگل ان کارگزوں کو کھول کر ان پر نظریں دوڑانے لگا اور جیسے جیسے وہ کارگز اوپر نظریں دوڑاتا جاتا اس کے چہرے پر مسارت کی آسانہ مدار ہوتے جا رہے تھی ویری گوڑ یہ بالکل دروس فائل ہے گوڑ شاگل نے مسارت بری لہشی میں کہا اور کارگزات کو تہ کر گتنے کورٹ کی جیب میں ڈال لیا اب آپ کا کیا پروگرام ہے شنکر نے کہا اب آپ کا کیا پروگرام ہے شنکر نے کہا تو مجھے بستی کے قریب اتار کر واپس چلے جاؤ وہاں موجود آدمی ہے میں اس کے ساتھ لانچ میں بیٹھ کر جہاز میں پہنچ جاؤں گا جہاز آج ہی پاکیشہ کی سرحد سے نکل جائے گا شاگل نے کہا اور شنکر نے سرحلاتے ہوئے کارکنجن سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تاکہ اچانک شنکر کی جیب سے ہلکی ہلکی ٹوٹو کی آوازیں نکلنے لگی شنکر کے ساتھ ساتھ شاگل بھی آوازیں سنکر چھونک پڑا شنکر نے بلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں موجود ایک چھوٹا لیکن حاصل جدید ٹرانس میٹر نکال لیا ٹوٹو کی مخصوص آوازیں اسے نکل رہی تھی شنکر نے جلدی سے اس کا ایک بٹن دبا دیا ہلو ہلو جانی کالنگ آور بٹن دبتے ہی جانی کی آواز ٹرانس میٹر سے بلاند ہوئی یس ایس اٹیننگ یو آور شنکر نے تیز لہچے میں کہا فرم کا مینیچر اپنی رہائشکہ پر ٹھیک پہنچ گیا تھا اور میں وہیں آپ کی طرف سے کال کے انتظار میں رک گیا تھا لیکن ابھی مینیچر کی رہائشکہ سے دو کاریں باہر آئی ہیں وہ شاید پہلے سے اندر تھیں اور ان میں سے کار میں میں نے ان کے تاقب کی کوشش کی لیکن میں اپنی کار کالونی سے باہر پار کر کے گیا تھا کیونکہ کار چیک ہو سکتی تھی اس لئے جب میں واپس اپنی کار تک پہنچا اور انہیں تلاش کرنے لگا لیکن وہ غائب ہو چکے تھے اور جو انہیں نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سراغ لگا لیا گیا ہے اب رقم کی پرواہ مت کرو اور منصوبے کی مطابق واپسی کا پروگرام بناو میں اس کو بھی واپس پھیچ رہا ہوں اور اب مجھے فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہیے وہ پاگل کتوں کی طرح ہر طرف دوڑ پڑیں گے شاگل نے بڑے بیچے ان سے لہشی میں کہا لیکن باس اسے کسی معلوم ہوا شنگر نے حیرت پر یہ لہشی میں کہا وہ شیطان ہے شیطان اس کی ہزار آنگی ہے وہ بس تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے ورنہ شاہد یہ فائل بھی ہمیں کبھی نہ ملتی جلدی کرو کار چلا اور مجھے لانچ تک لے چلو بلکہ دہروں مجھے گاٹ پر اتار دو میں پیدل چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے وہ کار کو بسی کی طرف جاتے دیکھ کر چونگ پڑے جلدی کروش آگل نے پاگلوں کے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور شنگر اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی باہ ساہر اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے وہ انسان ہے کوئی چین تو نہیں کہ فوراں ہی ہماری سروں پر پہنچ جائیں شنگر نے کار پارکنگ سے باہر نکالتے ہوئے کہا تم ابھی اس سے پوری طرح نہیں چانتے شنگر تم ابھی نئے شامل ہوئے اور سیکریٹ سرویس میں اس لئے تمہیں دمہی ساتھ لے آئے تھا تاکہ تمہیں وہ لوگ پہچانا سکے تم مجھے چھوڑ کر جس قدر جلد ہو سکے واپس آنے کی گناہ شاگر نے سر ہلا دے ہوئے جواب دے شنگر نے اس بات میں سر ہلا دیا کار پارکنگ سے نکل کر تیزی سے گھاڑ کی درف بڑھتے چلے گئے گھاڑ پر لوگوں کا حاصل بڑا حجوم تھا اور پر شاگر کی اشارے پر شنگر نے کار ہو گیا اور شاگر بیجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترہ اور تیزی سے چلتا ہوا حجوم میں داہل ہو گیا چل لمحوں تک وہ حجوم میں شامل ہو کر ادھر ادھر گھومتا رہا اس کی تیز نظریں لوگوں کا جائزہ لی رہی تھی شنگر کار موڑ کر واپس جا چکا تھا جب شاگر کو قدر اتمنان ہو گیا کہ اسے چک نہیں کیا چا رہا تو وہ حجوم سے نکلا اور اس طرف پڑ گیا جائے ایک محسوس لانچ ہر وقت اس کے انتظار میں موجود رہتی تھی کمران آندی اور توفان کے طرح راشد حسین کی کوٹی سے نکلا اور اندھائی تیز رفتاری سے آفیس ایس کالونی کی بیرونی گیٹ کی طرف کار بڑھائے لے گیا اس کے ذہن میں بونچالس آیا ہوا تھا کیونکہ جس فائل کے متعلق راشد حسین نے بتایا تھا وہ فائل اس قدر اہم تھی کمران سوچ رہا تھا کہ اگر یہ فائل چاگر لے کر نکل گیا تو پاکشی شاہ کا تمام تر بحری دفاعی نظام شدید حطرے میں بڑھ جائے گا اور اسے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اس قدر اہم دفاعی فائل وزارت دفاع میں کیوں رکھی ہوئی تھی حالانکہ یہ قانون بن جگہ تک انتہائی احمد کی فائل مطلقہ وزارتوں کی تحویل میں رہنے کی بجائے ایکسٹو کی تحویل میں رہتی تھی وہ فوری طور پر زیرو پار پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ آئندہ اگر کلو مل سکے تو وہیں سے حاصل کر سکتا تھا ظاہر ہے سفدر اور جولیا کی کار اس کے تاقب میں تھی اب امران کی کار آفیسز کالونی کے گیر سے باہر نکل رہی تھی کہ کار میں موجود ٹرانس میٹر کا بلپ جلدی سے چلنے بجھنے لگا اور امران نے ایک کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا یہ سوفر امران نے بغیر اپنا نام لیے ہوئے کہا امران میں جولیا بول رہی ہوں میرا اور صدر کا حیال ہے کہ ایک آدمی راشد حسین کی کوٹھی کے باہر موجود تھا جس نے ہمیں چیک کی اور بھاگتا ہوا سائٹ گلی میں چلا گیا پہلے تو میں نے اس کا حیال نہیں کیا تھا لیکن ابھی وہ آدمی کالونی سے ذرا پہلے ایک سائٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے اس کا انداز یوں لگتا ہے جسے گلیوں میں پیدل دوڑتا ہوا ہمارا تاقب کر رہا ہو اور اور جولیا نے تیز تیز لہچے میں کہا اوہ ایسا بھی ممکن ہے تو میں سکرو فوراں بائیں ہاتھ کی طرف موجود زہیرے میں کارچھ پالوں میں دائیں طرف کی سائٹ روڈ پر گھوم کر چکر کارتا ہوا زیرو پارک کی طرف جاؤں گا اگر اس شخص دوبارہ نظر آئے تو مجھے کال کر لینا اور امران نے چونگتے ہوئے کہا کیونکہ شدید غصے کی وجہ سے اس کا ذہن ہی اس طرف موڑ گیا تھا ٹھیک ہے آور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹراس میٹر آف کر دیا اور پھر کار کے رفتار بڑھا کر اس نے کار کو دائیں ہاتھ جانے والے ایک تنگ سے راستے پر موڑ دی اس کا پروگرام تو فوراں زیرو پارک جانے کا تھا لیکن پھر اسے حیال آگے کہ زیرو پارک میں تو کلو تلاش کرنے میں حاصل وقت لگ جائے گا اگر یہ آدمی واقعی راشد حسین کی پیچھے آیا ہے تو اس کا تعلق شاکل سے ہوگا اور اگر یہ آدمی ہاتھ آ جائے تو پھر شاکل تک بڑے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے چنانچہ اس نے کار کو ذرا ساگی بڑھایا اور پھر اسے سائیڈ میں موجود رہتا کہ ایک جن کی طرف لے جاتا گیا اس نے کار کو واپس مینڈوڑ کی طرف موڑ دیا اب وہ جولیہ کی کارل کے انتظار میں بیٹھ گیا اس کی چہرے پر تذبذب کی اثار تھے کیونکہ اس کے ذہن اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تکہ جب شاکل نے رقم دے دی اور فائل حاصل کر لی تو پھر راشد حسین کی نگرانی کرنے کا کوئی مقصد باقی نہ رہ جاتا تھا لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا اس کے ساتھ ہی اس کے لمحے پر ہلکی سی مسکراہت رینگ نے لگی اس سے ہائیں آر آگئے تھا کہ کافرستان، پیتا، ٹائپ لوگوں کا ملک ہے یا نیند ہائی کنجوس لوگوں کا ہو سکتا ہے شاکل نے بھاری رقم دے کر فائل کی کوپیو تو حاصل کر لی ہو لیکن اس کے بعد اس کے ہی پروگرام بھی ہو کہ راشد حسین کا ہاتھ مگر کے رقم بھی واپس حاصل کر لی جائے اس طرح ایک بین دو کام والا کام ہو جائے گا اب عمران یہ سوچی رہا تک کہ ٹرانس میٹر کا ایک بر پر جلنے بڑھنے لگا یہ ایسا عمران سپیکنگ اوور عمران نے بٹن دباتے ہوئے کہا سفدر پول رہا ہو عمران صاحب وہ آدمی ہمارے تاقب میں تھا اس کی کار مین گیر سے باہر موجود تھی وہ دور تک وہ باہر آیا پھر کار میں بیٹھ کر اس کے طرف گیا ہے جدر آپ کی کار گئی ہے ہم اس کی پیچھے ہیں اوور سفدر نے کہا اس کے حلیہ لباس اور کار کا رنگ موڈل وغیرہ اوور عمران نے پوچھا اور جواب میں سفدر نے ساری تفصیل بتا دی ٹھیک ہے میں دائیں ہاتھ والی سائٹ روڈ پر موجود ہوں اور جب اس کی کار یہاں سے گزر چاہے تو مجھے کال کر دینا یہ آدمی یقیناً شاگل کا آدمی ہے اوور عمران نے کہا اگر آپ کہیں تو اسے روک لے جائے اوور سفدر نے کہا نہیں یہ لازمان کسی کو کال کرے گا یہ کسی کو ریپورٹ دے گا اس طرح ہم آگے برسکتے ہیں اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانسپیٹر کا بٹن آف کر دی اسے لمحے اچانک اس کی دہن میں خیال آئے تو اس نے جلدی سے ڈیش پورٹ کے نیچے ہارڈ ڈال اور ایک بٹن آن کر کے اس نے جلدی سے ٹرانسپیٹر کی فریکونسی کا ناب گھوما کر اسے زیرو پر کر دی اب یہ ٹرانسپیٹر جنر فریکونسی کا ہو گیا تھا اور کم از کم دو کلومیٹر کی رینج میں ہونے والی تمام ٹرانسپیٹرز کالیں وہ کیش کر سکتا تھا اب عمران کو جنر فریکونسی اوپن کیے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ چانک ٹرانسپیٹر کا بل بیال اٹھا اس کے ساتھ ایک بھاری سی آواز سنائی دی ہیرو ہیلو جانی کالنگ آور بولے مالک لہجے میں تیزی کے ساتھ ساتھ عجیب سا جوش تھا اور اس کی آواز سنتے ہی عمران بری طرح جونگ پڑا کیونکہ عمران نہ صرف آواز پہچان گیا تھا بلکہ وہ اب اس آدمی کو بھی پہچان گیا تو اس کا نام واقعی جونی دھوری شاگل کے ساتھیوں میں سے تھا اور کافرستان میں ایک میشن کے دوران عمران کو اسے سابقا پڑھ جکا اور یہ کال سنتے ہی عمران کی آنکھیں جمع کٹیں کیونکہ عمران کا ایڈیا درست نکلاتا اسے اچانک حیال آئے تھا کہ ہو سکتا ہے تاکب کرنے والا انہیں نہ با کر کسی کو ٹرانسپیٹر کال کرے اس لئے اس نے جنب فریکوینسی اوپن کی تھی یس 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 اٹیننگ یوں دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی اور عمران نے ہونٹ پینچ لے کیونکہ اس کا حیال تھا کہ شاید شاگل دوسری طرف سے کال اٹین کرے گا اور گو کہ شاگل کا نام بھی اسے شروع ہوتا تھا لیکن وہ دوسری طرف سے بولنے والے کلہچہ اور آواز کتن اجنبی تھی فرم کا مینیجر اپنے رہائشکہ پر ٹھیک پہنچ گیا ہے اور میں آپ کے طرف سے کال کے انتظار میں رو گیا لیکن ابھی مینیجر کی رہائشکہ سے دو کاریں باہر آئی ہیں وہ شاید پہلے سے اندر تھے جونی میں سے ایک کار میں عمران موجود تھا جبکہ دوسری کار میں گیر ملکی عورت مقامی آدمی تھا اور جونی نے تفصیل بتا دے ہوئے کہا گو اس نے اپنے طرف سے کار بات کی تھی لیکن اس کا کار اس کا دروازہ تھا کہ عمران کو اس بچکانہ کار پر بے احتیار حسی آگئی جونی میں روبرٹ بول رہا ہوں یہ کہاں ہیں اب اوور اچانک شاگل کی آواز ٹراسپیٹر سے نکلی اور عمران کی آواز سنتے ہی بری طرح چونگ پڑھا میں نے ان کے تاقب کی کوشش کی لیکن میں اپنی کار کالونی سے باہر پار کر کے گیا تھا کیونکہ یہ کار چیک ہو سکتی تھی اس لئے جب میں واپس اپنے کار تک پہنچا اور انہیں تلاش کرنے لگا لیکن وہ جگائب ہو چکے تھے اور جونی کی آواز سنائی دی اپتم فوراں وہاں سے نکل جاؤ اس کا مطلب ہے ہمارا سراغ لگا لیا گیا ہے اپتم رقم کی پرواہمات کرو اور منصوبے کے مطابق واپس کا پروگرام بناو میں اس کو بھی واپس پیچ رہا ہوں اور انڈال شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر کا بل بج گیا امڈار نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وہ بٹن آف کیا جس کی مدد سے اس نے جنر فریکوینسی اپن کی تھی پھر جلدی سے ٹرانس میٹر کی وہ فریکوینسی سیٹ کرنے لگا جو جولیہ کی کار کے ٹرانس میٹر کی تھی بھی اس نے فریکوینسی سیٹ کی تھی کہ بل بیک پر پھر جال اٹھا یس آور امڈار نے تیز لہچے میں ٹرانس میٹر آن کرتے ہوئے کہا سفدر بول رہا ہوں وہ آپ سائیڈ روڈ کروس کرنے والا ہے وہ راستے میں رک گیا تحصیل میں کال نہ کر سکا اور دوسری طرف سے سفدر کی آواز سنائی دی سفدر اسے فوراں ڈو کر کابو کر لو پھر اسے ادھر میری طرف لیا اب یہ ضروری ہو گیا ہے جلدی فوراں آور اینڈ آل امڈار نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا اب اسے کم از کم اتت منان ہو گیا تاکہ شاگل ابھی دار الحکومت میں ہی ہے اور اب اسے فائل کی واپسی کی امید لگ گئی ہے تھوڑی دیر بعد اس نے دور سے جلیہ کی کار آتے ہوئی دیکھے اور امران نے آگے بڑھ کر ہاتھ کا اشارہ کی اور جلیہ کی کار امران کی طرف ہی موڑائی امران نے انہیں یہاں اسی لئے بلوائے تاکہ یہ جگہ مینڈوڑ کی نصفت میک اپ میں تھا کیونکہ یہ جونی کی اصل شکل نہیں تھی اور امران کی تیز ناظروں نے میک اپ بھی چیک کر لیا تھا اسے اٹھا کر ادھر جھن ملیا اور جولیہ تم یہی رو کر حیال رکھو کوئی مداحلت نہ ہو امران نے تیز لہجے میں کا ہورد رہ تو کہ جون کے اندر گستا چلا گیا سفدہ جونی کو اٹھایا اس کے بیچے تھا ایک خالی جگہ پر امران نے اسے لٹانے کا اشارہ کیا پھر اس نے جلدی سفتی بیلٹ کھولی اور جونی کو اٹھا کر اس کے کلائیاں پشت پر کر کے بیلٹ سے بان دی سفدہ نے بھی اپنی بیلٹ کھولی اور اس کی دونوں پڑھ لے کٹھی کر کے بان دی اور امران نے اسے سیدھا کر کے اس کا مو اور ناک دونوں ہاتھوں سے دبا دی چند ہی لمحوں بعد واد بھی ہوش میں آگے امران ابھی سادمی کے ساتھ اکڑو بیٹھ گئے تھے سادمی کے آنکے کھلتے ہی جیسے اس کے ناظر امران کی چہرے پر پڑی وہ پوری طرح چونگ پڑا جونی تم مجھے جانتے ہو اسی لئے جان وچانا جاتے ہو تو فوراں بتا تو کہ شاگل کو تم نے کول کہا کی تھی امران نے سرد لہچی میں کہا شاگل کول کیا مطلب تم کون ہو جونی نے ادھاکاری کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی صحیح امران نے گراتے ہوئے کہا اس کے کان کی لوچ چٹکے میں پکڑی پھر اسے مخصود انداز میں مورنے لگا دوسرے ہی لمحے جونی کی حلق سے اس قدر تیز اور بیانک جیہ نکلی جیسے اسے ہزاروں کن چھوڑیوں سے دبا کیا جا رہا ہو اس لمحے جولیہ بھی دورتے ہوئے ان کی طرف آئی کیا ہوا کیا ہوا جولیہ نے بڑے مدوحشی سہچے میں کہا کچھ نہیں ذرا جونی صاحب کے کان کی مالش کر رہا ہوں مجھ ان کی کمزوری کا بہت پہلے سے علم ہے بچپن میں ان کے اس ساتھ دن ہی اس طرح کان سے پکڑ کر جوتے مارتے تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ساتھ اس نے چٹکے کو ایک پر پھر مخصوص انداز میں مرود اس پر جونی کے حلق سے پہلے ایک کی طرح تیز اور ہوفناک جیہ نکلی اس کا بندہ ہوا جسم بری طرح سے پھڑکنے لگا امران اپنی حرکت مسلسل دوہراتا رہا اور جونی کے حلق سے اب مسلسل چیہیں نکلنے لگے اس کے پورا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا اور چہرہ اس قدر مسلسل ہو گیا تک کہ پہچانا نہ جا رہا تھا اس کی جسم سے پسینہ پانے کی طرح بہنے لگا تھا باب بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو چان لمحہ بات ہی جونی نے گھگیا ہوئے لہچے میں کہا بتا شاگل کہا ہے امران اس کا کان چھوڑے بغیر پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے تو شنگر کو کال کی تھی اور بعض رابط بول پڑا ہاتھ تھا جونی نے پہلے کی طرح گھگیا ہوئے لہچے میں کہا میں شاگل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جلدی بتاؤ ورنہ امران نے پھر اسی طرح اسی کان کی لوگ کو مخصوص انداز میں مڑا اس پر جونی کی حلق سے اس قدر ہوفناک جی نکلی کہ جولی اور سفدر بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گئے مجھے نہیں معلوم شنگر کو معلوم ہوگا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم جونی نے روپتے ہوئے لہچے میں بار پر یہ فکرہ دہرائے اس کے ساتھ اس کے آواز روپ گئے وہ تکلیف کی بے پناہ شدہ سے بے ہوش ہو چکا تھا امران نے اس کا کان چھوڑ کر دوبارہ اس کا کان اور مو دونہ ہوتا سے بند کر دی اور چند لمحوبہ جونی پھر ہوش میں آ گیا سنو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتاؤ امران نے گراتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم شنگر کو معلوم ہے جونی نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا اس کا انداز رہا تھا جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا اور اس کی اس طرح بولنے سے امران کو بھی یقین آ گیا کہ وہ سچ کھے رہا ہے اچھا وہ فریکوینسی بتاؤ جس پر تم نے بھی شنگر کو کال کیا تھا امران نے کہا اور جواب میں جونی نے فریکوینسی بتا دی اور امران کا ہاتھ گمو جونی کی کنپٹی پر اس کے املی کا حق پوری قوت سے پڑھا اور جونی اکبر پھر بہوش کی وادی سے نکل کر بہوشی کے دلدل میں دھستا چلا گیا امران تیزی سے اٹھا اور دورتا ہوا اپنی کار کی طرف کیا کار میں بیٹھ کر اس نے بجلی کسی تیزی سے کار کے ٹرانس میٹر پر وہی فریکوینسی سیٹ کی جو جونی نے بتائی تھا اور پھر ٹرانس میٹر آن گل دی جونی کالنگ آور امران نے جونی کے آواز اور لہچہ بناتے ہوئے بار پر دوہرانا شروع کر دیا یس ایس اٹیننگ اوور چنل امہباد وہی نے بھی آواز ٹرانس میٹر سے برامت ہوئی اور امران سمجھ گیا کہ یہی شنگر ہے کیونکہ اس ینگر کی لفظ کا بھی پہلا حرف بنتا تو شاگل کا بھی لیکن شاگل کی آواز وہ پہچانتا تھا باس میں نے امران کو تلاش کر لیا ہے اور اسے بھی خوش بھی کر دیا ہے لیکن میں ہوت بھی شدید زہمی ہو گیا ہوں میں اسے کارڈ رائب نہیں ہو سکتے آپ فوراں آجے باس اوور امران نے کہا اس کے لہچے میں ہلکے ہلکے گراہیں بھی شامل تھے وہ دراصل اس طرح شنگر کو اپنے زہمی ہونے کا تاثر دینا جاہتا تھا وہ کہاں سے بول رہے ہو جلدی بتاؤ اوور امران کی طوقوں کے ان مطابق دوسری طرف سے شنگر نے جیخ کر جوش پر لہچے میں کہا باس میں ایک بائی روڈ پر مڑا تو مجھے امران کی کار نظر آگئے پھر شدید جدوجہد کے بعد میں سر اپنے میں کامیاب ہو گیا لیکن امران نے مجھ پر حملہ کر دیا اور شاہد ہوں مجھے مار گراتا کہ اتفاق سے اس کا پیر پیسل گئے اور میں اسے مار لینے میں کامیاب ہو گیا لیکن میری دونوں ڈانگے زہمی اور میں کار ڈرائیو نہیں کر سکتا ہم اس وقت آفیسرز کالونی سے مشرق کی طرف پہلے سائیڈ روڈ پر موجود ہوں یہاں ٹرافک بلگو نہیں ہے اوور امران نے جواب دیا ٹھیک ہے وہی رکھوں میں آ رہا ہوں ہیال اٹنا امران کو میریانے تک خوشت میں نہ آنے دینا باس شاگل اس سے اندھائی حفظتہ رہتا ہے اب اس کا حاتمہ کر کے میں اسے بتاؤں گا کہ ہمیں کتنی صلاحیتیں ہیں اوور شنکر نے مسرح سے برپور لہچے میں کہا باس شاگل بھی تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے پھر اوور امران نے جان بوجھ کر فکرہ دھورا چھوڑ دیا جب تمہاری پہلی کال آئی تھی اس وقت تو تھی لیکن اب نہیں ہیں وہ مال لے کر فورا نکل گئے ہیں نے کہا اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر کا بل بوجھ کہ امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا لیکن اس کی ہون سختی سے بینج ہوئے تھے شنکر کی بات سن کر اسے معلم ہو گیا تھا کہ شاگل پاکچیشیا سے نکل کر کافرستان بہن جگا ہے امران کی نکتہ نظر سے یہ اندھائی حتناک بات تھی اس نے کار سے بہاں نکلنے کے بجائے کار سٹارٹ کر اسے گھوما کر تیزی سے اس طرف لے جانے لگا جہاں جونی اس کے ساتھ افتر اور جولیا کھڑے ہوئے تھے جولیا اس کے بعد شنکر کار میں آ رہا ہے اس سے مجھے اندھائی اہم اطلاع میں لی ہے اس لئے میں جا رہا ہوں تم اس شنکر کو بھی کور کر لینا پھر ان دونوں کو دانش منزل پہنچا کر چیف کو ریپورٹ دے دینا امران نے گھرکی سے سرباہ نکال دے ہو تیز لہچے بھی کہاں پھر اس سے پہلے کی ان میں سے کوئی جواب دیتا امران نے زوردار جٹکے سے کار موڑی اور دوسرے لمحے اس کے کار ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سڑک کی طرف دوڑتی چلی گئی اس نے اوفیسز کا لونی والی سڑک کی طرف جانے کی بجائے محالف راستہ احتیار کیا پھر وہ اندھائی تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا سرسلطان کی رہائش کا گی طرف بڑھنے لگا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس پیٹر پر بلک زیرو کی فریکونسی سیٹ کی اور بٹن نبا دیا ہیلو ہیلو امران کالنگ اوور امران نے تیز لہجے میں کہنا شروع کی ایکس ٹو اوور چاند لمحوں پات پلیک سے روگی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں جناب شاگل وزارت دفاع سے اندھائی اہم ترین فائل لے کر پاکیشہ سے نکل جانے میں کامیاب ہوگیا ہے اس کے دو آدمی البتہ کابو میں آگے ہیں جن میں اسے میں نے جولیہ کو ہدایت کر دی ہے وہ انہیں دانش منظر پہنچا دے گا میں اس فائل کے سلسلے میں چند وضاحتوں کو لیے سرسلطان کے بس جا رہا ہوں آپ ٹیم کو کافرستان میں ہنگامی میشن کے لیے سگنل دے دیں بعد میں تفصیلی بات ہوگی امران نے کہا اور ٹراس میٹر آف کر دی اس نے جان پوچھ کر اس طرح بات کی تھی کہ اگر ٹراس میٹر کال گیچ ہو جائے تو یہی سمجھ جائے کہ امران ایکس ٹو کو ریپورٹ دے رہا ہے کیونکہ اسے حطرہ تاکہ جولیہ کی کار میں وہی فریکوینسی ایڈیسٹ نہ ہو اس طرح کال وہاں بھی ریسیب ہو سکتی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سرکو پر گھومتی ہوئی سرسلطان کی رہنشکہ کے گیٹ پر پہنچ گئی گیٹ پر موجود حفاظتی پولیس کار کیونکہ اسے اچھی طرح پسچاند تھی اسی لئے اس نے فوراں ہی پھاٹے کھول دے اور امران نے کار پورچ میں روگی اور پھر نیچ اتر کر دوڑتا ہوا مارت میں داہل ہو گئے اس لئے میں گیلری کے دروازہ کھول کر ملازم باہر نکلا وہ حیرت سے امران کو اس طرح دوڑتے ہوئے اندر آتا دیکھنے لگا سرسلطان کہا ہے امران نے دھائی تیز لہشے میں پوچھا اپنے کمرے میں ہم انہیں اطلاع کر دو ملازم نے بکھلائے ہوئے لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن امران نے اسے ایک طرف دکیلتا ہوا تیزی سے گیلری میں داہل ہوا اور وہ خود سرسلطان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا اس لئے امران جٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داہل ہو گیا اس نے اجازت لینے یا دینے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا سرسلطان اپٹی میز کے بیچے رکی ہوئی مخصوص کرسی پر بیٹھے کسی فال کے مطالعے میں مصروف تھے دروازہ کھلنے کی آواز سنن کر وہ بڑی تراج ہوں گے اور پھر امران کو اس طرح اندر آتے دے کر ان کے چہرے بشتی ترین حیرت کے تاثرات اوبر آئے حیریت امران بیٹھے سرسلطان نے بکلائے ہو انداز میں پوچھا حیریت بلکل نہیں سر بلکہ حیریت غائب سمجھ لیجی آپ فوراں مجھے معلوم کر کے بتائیے یہ شوقران نے ہمیں جو اٹامیک اس لحے سے لیس عبدوز دی ہوئی ہے وہ اس وقت کہا موجود ہے اور کس پوزیشن میں ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہو اندھائی سنجیدہ رہچے میں کہا اٹمی عبدوز کیا مطلب میں تمہاری بات نہیں سمجھا سرسلطان اٹمی عبدوز کی پاس ان گروہ زیادہ بکلا گئے اور مجھ پوراں امران کو مختصر لفظوں میں شاگل کی یہاں مسئلے کر راشد حسین سے فائل کی کاپی حاصل کرنے اور ملک سے نکل جانے کی تفصیل بتانی پر ہی اور جیسے جیسے امران بتا رہا تھا سرسلطان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی وہ تو یہ فائل دانش منزل میں جمع نہیں کرائی گئی تھی سرسلطان نے پوچھا کر کرائی گئی ہوتی تو شاگل اتنے آسانی سے اسے کیسے حاصل کر لیتا یہ تو اتفاق سے جولیا نے اسے بہچان رہی اور بات صاف ہو گئی بنا تو ہمیں علم ہی نہ ہوتا اور شاگل واردات کر کے نکل جاتا امران نے ہونچ باتے ہوئے کہا لیکن اس فائل کے نکل جانے پر تمہیں یہ فائل واپس حاصل کرنی چاہیے آپ دوز کی لوکیشن پوچھنے کا اس سے کیا تعلق سرسلطان نے ایک کوئی نکتے پر بات کرتے ہوئے کہا یہ بہت گہری سازش ہے سر اگر مسئلہ صرف فائل تک محدود ہوتا ہے تو یہ کام کوئی بھی ایجنٹ کر سکتا تھا میرا آئیڈیا ہے کہ اس فائل سے صرف اس آپ دوز کی جنگ اسلاحیتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے احمدرین مشن کو ارجس کر سکے مجھے یقین ہے کہ اس سیٹ میں آپ دوز کو دباہ کرنا چاہتے ہیں یا کم سے کم دویلر سے کیلئے بیکار کرنے والے ہیں کیونکہ یہ آپ دوز شگران نے ہمیں دی اور آپ شگران کے صدر احمدرین دفاعی معایدہ کرنے پاکیش آ رہی ہیں ان حالات میں اگر ان کی دی ہوئی آپ دوز دباہ کرتی جاتی ہے یا اسے بیکار کر دیا جاتا ہے اور اس کی حبر عالمی پرس کو دے دیتی ہیں تو یقیناً حکومت شگران کو پاکیشہ کی کمزوری صلاحیتوں کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ کسی صورت میں اندھائی آلہ اور حفیہ ٹکنالوجی کا حامل دفاعی صلاحہ ہمیں دینے کا معایدہ قدر نہیں کریں گے کیونکہ میری معلومات کے مطابق حکومت شگران ہونے والے معایدے کے تحت اصلاح دفاعی صلاحہ حکومت پاکیشہ کے حوالے کرنے والی ہے جو اندھائی اہم ترین اور حفیہ ٹکنالوجی ہے اور جسے وہ کسی بھی قیمت پر اکریمی اور روسیا کو رشناس نہیں ہونے دینا چاہتے کیونکہ اس طرح شگران کا اپنا دفاع بھی حطرے میں پڑھ سکتا ہے امران کا پوری تقریر کرنا پڑی تک کہ سر سلطان کو حالات کی تنگینی کا صحیح اندازہ ہو سکے او او واقع میں جس بات کا حیال بھی نہیں آیا تھا او واقع تمہارے ذہن اندھائی گہرائی میں سوچتا ہے سر سلطان امران کی باسم کر بری طرح بکھلا گئے انہوں نے جلدی سے ریل ایفون کا ریسیور اٹھائے اور دیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی وہ وزارت دفاع کے سیکرٹری سے بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ان سے امران کی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکیں لیکن سیکرٹری دفاع موجود نہیں تھے اور نہ صرف موجود نہیں تھے بلکہ ونی جی چھوٹی پڑھتے اور اپنے زمینوں پر گئے ہوئے تھے سر سلطان نے بحریہ کے ایڈمیرل سے بات کی لیکن بحریہ کے ایڈمیرل نے انہیں بغیر سیکرٹری کی اجازت کے معلومات دینے سے انکار کر دیا اور مجھے صدر مملکت سے بات کرنا پڑے گی سر سلطان نے اندھائی غصے سے ہونچے باتے ہوئے کہا لیکن صدر مملکت تو غیر ملکی دوری پر امران نے کہا اور سر سلطان نے جونکر ڈائل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ کھینچ لیا ان کی جہرے پر شدید پریشانے کے آثار ابرائے تھے اسی پریشانے جس میں بے بسی شامل تھے او او واقعی مجھے حیال نہ آیا تھا لیکن اب کیا کیا جائے سر سلطان نے اندھائی بے بس سے لہجے میں کہا اب ایڈمیرل صاحب کا نمبر دوبارہ ملائی اور ریسیور مجھے دے دیجئے اب ایکس ٹو سے بات کریں کہ امران نے ہشک لہجے میں کہا اور سر سلطان نے جونکر اس بات میں سر ہلایا پھر تیزی سے نمبر گمانے لگے دوسری طرف سے گھنٹی بیٹنے کی آواز سنتے ہی انہوں نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا پی اے ٹو ایڈمیرل دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی ایکس ٹو ایڈمیرل سے بات کریں امران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ سر ہولڈ آن کریں سر دوسری طرف سے پی اے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی ایڈمیرل شیرازی اٹیننگ یوچہ لمحبات ایڈمیرل کی بھاری اور باوکار آواز سنائی دی ایکس ٹو سپیکنگ امران کے لہجے اور تسرد ہوتا گیا یہ سر ایڈمیرل شیرازی نے اس پار قدرے نرمر مودبانہ لہجے میں کہا سیکرٹری وزارت حرجہ سر سلطان نے بھی مجھے ریپورٹ دی ہے کہ اپنے انہیں ایٹمی عبدالز کی بارے میں تفصولات دینے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ میں نے انہیں یہ ہدایات حاصل کرنے کی ہدایت کی تھی کیا یہ ضروری ہے کہ میں براہراس بات کروں امران نے گراتے ہوئے کہا اس سر دراصل ذابطے کے مطابق میں سرکاری طور پر ایسی معلومات وزارت دفاع کے سیکرٹری صاحب کے علاوہ کسی کو براہراس مہیہ نہیں کر سکتا اسی لئے مجبوری تھی سر مجھے جناب سر سلطان صاحب نے آپ کا حوالہ نہیں دیا تھا کیونکہ آپ کے معاملے میں تو سرکاری ذابطے خود بہت موتل ہو جاتے ہیں سر ایم سوری سر ایڈمیرل نے اندھائی معذرت حوالہ لحچے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سر سلطان صاحب نے آپ کو میرا حوالہ دیا تھا امران نے سامنے بیٹھے ہوئے سر سلطان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا نہیں سر ورنہ سر کی امجالتی کی میں انکار کر سکتا سر ایڈمیرل نے جواب دیا کہ آپ کی معذرت قبول کر لیتا ہوں ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سے معاملات میں معذرت قبول کرنے کا عادی نہیں ہوں اور آپ کو اس انکار کی اندھائی سخت سزا دی جا سکتی تھی امران نے سر دل ایسٹے میں کہا یہ سر میں جانتا ہوں سر تینکیو سر ایڈمیرل کی آواز میں لرزش اب پوری طرح نمائع ہو گئی تھی ہماری بہریہ کے پاس کتنے ایڈمی عبدوزے ہیں امران نے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا صرف دو ہیں سر ان میں سے ایک تقریب میں سے حاصل گئے گئی اور دوسری شگران سے سر ایڈمیرل نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا ایکس تھرٹی تھری شگران ولی عبدوز کا کورڈ نمبر ہے امران نے کہا اور یہ سر بلکل سر لیکن یہ سر کورڈ تو انتہائی حفیہ ہے پھر آپ کو ایڈمیرل حیرت اور بکلاہٹ میں کہتو گیا تھا لیکن پھر شاید اسے حیال آ گیا تھا کہ وہ باس ایک رہ سرویس کے چیف سے کر رہا ہے اس لئے وہ فکرہ مکمل کیے بغیر ہی حاموش ہو گیا سوچ سمجھ کر بات کیا کہ جی میرے لئے ایسی باتیں حفیہ اور رہی ہی ہوتی بہرحال یہ بتائیں کہ ایکس تھرٹی تھری اس وقت کہا موجود اور کس پوزیشن میں ہے امران نے اس پر پہلے سے زیادہ سخت لہچے بھی کہا ایکس تھرٹی تھری سر اس وقت کافرستان کی سرحد کے قریب موجود ہے وہ وہاں ایک مخصوص جنگی مشک میں حصہ لے رہی ہے ایڈمیرل نے کہا اور امران اس کی بات سنگر بری طرح چونگ پڑا وہ کب سے وہاں موجود ہے امران نے پوچھا سر گزشتہ تین دنوں سے وہ کل واپس آ جائے گی ایڈمیرل نے جواب دے اس جنگی مشک میں عبدوس کے ساتھ اور کون کونسی چیزیں شامل ہیں امران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا صرف صرف عبدوس ہے یہ انتھائی حفیہ جنگی مشک اور اس کے لئے صدر مملکت سے حصوصی اجازت حاصل گئے گئی ہے ایڈمیرل نے جواب دیا پوری تفصیل بتائی کہ یہ کیا مشن ہے میں نے پوری تفصیل کے الفاظ کہیں ہیں امران کے لہچے انتھائی سخت ہو گیا اس سر آپ کو تو تفصیل بتانے پڑے کہ کافرستان نے حال ہی میں اپنے دفاع کے لئے گریٹ لینڈ کی مدد سے انتھائی حفیہ طور پر انتھائی چتید ترین ٹیکنالوجی کی حامل باوردی سرنگیں اپنی حدود میں اس وندر کی طے میں بچھائی ہیں یہ بارودی سرنگیں نہ صرف کافرستان کے لئے انتھائی مضبوط دفاعی حصار ہیں بلکہ ان کی مدد سے وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہماری بحریہ کے جنگی جہازوں اور عبدالوزوں کو بھی ہٹ کر کے ہماری بحری دفاع کو قطن مفوج کر سکتا ہے کیونکہ کافرستان یہ منصوبہ انتھائی حفیہ رکھا گیا ہے لیکن ہمیں باہرحال اس کی اطلاع مل گئی چنانچہ ہم نے ان بارودی سرنگوں کی جنگی صلاحیت اور ان کی کارگردگی کو چیک کرنے کے لئے ایکس 33 کو وہاں حفیہ طور پر بھیجا ہے کیونکہ ایکس 33 میں ایسی مشینری موجود ہے جو اس قسم کی بارودی سرنگوں کی صلاحیتوں کو چیک کر سکتی ہے اور میرے پاس دادہ ترین جو ریپورٹ ایکس 30 سے پہنچی ہے اس کے مطابق ایکس 33 کامیابی سے اپنا مشن مکمل کر رہی ہے بلکہ مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس لئے وہ کالرات واپس آ جائے گی ایڈمیرل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ایکس 33 کی کافرستان کی حدود کے قریب موجودگی کا کس کس کو علم ہے امران نے پوچھا سوائے چند حاصل لوگوں کے اور کسی کو علم نہیں ہے یہ ٹاپ سیکرٹ میشن ہے ایڈمیرل نے جواب دی کہ ایسا ممکن ہے کہ کافرستان بحریہ کو اس کی موجودگی کا علم ہو جائے اور وہ اسے تباہ کر دیں اور بیکار کر دیں امران نے پوچھا نوصر موجودگی کا تو علم ہو سکتا ہے لیکن حساب دوز میں ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے کسی تباہ کرنے بیکار کرنے کی صلاحیت ابھی کافرستان بحریہ کے پاس موجود نہیں ہے ایڈمیرل نے جواب دیا ٹھیک ہے تینکیو امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا اس کی فائل یہاں سے اڑانے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے سرسلطان امران کے ریسیور رکھتے ہی کہا کیونکہ لارڈ کے مدد سے وہ امران اور ایڈمیرل کے درمیان ہونے والے تمام گفتگل سن رہے تھے جی ہاں اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے لیکن ان کا فائل حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور فائل بھی وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے شاگل ہوتایا ہے اس فائل میں تو اس عبدالز کی جنگ سلاحیتوں کی تفصولات ہی ہو سکتی ہیں اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی تفصولات تو نہیں ہو سکتے امران نے ہونڈ دباتے ہوئے کہا میرے حیال میں وہ یہ چک کرنا چاہتے ہوں گے کہ کیا یہ عبدالز ان کی ان بارودی سرنگوں کی کار کردگی اور جنگ سلاحیتوں کو چک بھی کر سکتی ہے یا نہیں سب سلطان نے چانمہ میں سوچنے کے بعد کہا ہاں ایڈمیرل صاحب کے باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے لیکن مجھے اچھا ہے کہ معاملہ اتنا سیدہ سادہ نہ ہوگا عبدالز صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگی صاحب دوست کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ واقعی تباہ یا بیکار نہ کر سکے تو پھر وہ یقیناً اسے اقواہ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی جدید ترین ٹکنالوجی حاصل کر کے اسے اکریمیا کو سپلائے کر کے شکران اور پاکیشیا کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایسے ٹکنالوجی کے معاہدے کی را مسدود کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے اقواہ والی بہت زیادہ کرین کیاس لگتی ہیں اس طرح نہ صرف اپنی بارودی سرنگوں کی صلاحیتوں کو بھی اپن ہونے سے بچا لیں گے بلکہ روسیا یا اقریمیا کو ٹکنالوجی دے کر ان سے کوئی بڑا فائدہ اڑھا لیں گے اور پاکیشیا اور شکران کے درمیان ہونے والے آئندہ دیفائی معاہدے سے بھی حتم کر کہ پاکیشیا کوششدید ترین اقصان پہنچا سکیں گے امران نے سرحلاتے ہوئے کہا اوہ واقعی تمہارا تجزیہ درست ہے تو آپ کیا کیا جائے سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا اس کا فوری حال تو یہی ہے کہ سابدوز کو فوری طور پر واپس مگوالے جائے اس طرح وہ اگواہ ہونے سے بچ جائے گی اور پھر اس فائل کو فوری طور پر واپس حاصل کیا جائے اس سے بہلے کہ فائل جنگی ماہرین کے ہاتھ آئے امران نے کہا اچھا تمہیں صدر مملکت سے بات کروں کیونکہ آپ دوز کی فوری واپسی کے حکمات تو وہ ہی دے سکتے ہیں سر سلطان نے کہا آپ پھر بھول گئے ہیں صدر مملکت تو غیر ملکی دوری پر ہے امران نے کہا اوہا نہ چانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے اب کیا ہوگا سر سلطان واقع بری طرح پزشان ہو گئے اس قدر پریشانی کی ضرورت نہیں ایکس ٹو تو امرد دھارہ ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر مرس کی دوائے پیسہ کریں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس فون کر کے انہیں کہیں کہ انتہائی اہم ترین مسئلے پر ایکس ٹو صدر مملکت سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں وہ یقین انڈابطہ قائم کرلیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بہت مشکل ہے نہ جانے اس وقت صدر مملکت کی مصروفیت کیا ہوں سر سلطان نے کہا اب نمبر تو ملائے امران نے کہا اور سر سلطان نے سرحان ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی جیسے بامر مجبوری وہ ایسا کر رہے ہوں نمبر ملانے کے بعد ریسیور انہوں نے امران کی طرف بڑھا دی یس پریزیڈنٹ ہاؤس دوسری طرف سے آواز سنائے دیکس ٹو سپیکنگ امران نے مخصوص لہچے میں کہا یس سر دوسری طرف سے بولنے والے نے مود پانا لہچے میں کہا سنو میں فوری طور پر جناب اس صدر سے بات کرنا جاتا ہوں اندھائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے میری ان سے بات کرنا ہے امران نے اندھائی سر دہ لہچے میں کہا سر وہ تو غیر ملکی دوری پر ہے اور سر وہاں تو دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دینا چاہا مجھے معلوم ہے اب وقت سے آئی مات کریں ان سے رابطہ قائم کریں اور انہیں میری طرف سے گیا دیں کہ ان کی جو بھی مصروفیات ہیں وہ چھوڑ کر مجھ سے فوری بات کریں امران نے پھار کھانے والے لہچے میں کہا اور یس سر یس سر ہول کرنے سر میں کوشش کرتا ہوں سر دوسری طرف سے بولنے والے نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا اور تقریباً پانچ منٹ تک لائن پر ہموشی تاری رہی ہلو سر صدر صاحب سپیشل لائن پر موجود ہیں بات کیجئے پانچ منٹ بعد دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی بات کراؤ امران نے ہشکی لہچے میں کہا ہلو دوسرے لمحے صدر مملکت کی باوکار آواز سنائی دی ایکس ٹو بول رہا ہوں جناب امران نے بھی باوکار لہچے میں جواب دیئے یس مستر ایکس ٹو ہریت اپنے اس قدر امرجنسی کال کی ہے میں حکومت رامان کی صدر صاحب زندہ ہی اہم بات چیت میں مصروف تھا لیکن آپ کی کال کے وجہ سے موجود ان سے معذرت کرنا پڑی فرمائیے صدر مملکت کے لہچے میں ہلکی سی ناشکواری کی لہر موجود تھے اور جواب میں امران نے انہیں محتصر فائل کی چوری ہونے سے لے کر ایڈمیرل صاحب سے بات چیت اور پھر اپنا انداز بتا دیا حاصل طور پر شکران تھا ایڈمیرل صاحب کو کال کر کے آرڈرز کر دیتا ہوں آپ ان سے مزید بات کرنے صدر مملکت نے اندھائی پریشان سے لہچے میں کہا جناب جی میرا فرض ہے کہ میں پاکیشے کی مفادات کے لیے ہر پہلو پر نظر کروں آپ آرڈرز دے دیں تاکہ در سے اتمنان ہونے پر مفائل کی واپسی کمیشن شروع کر دو امران نے کہا پھر صدر مملکت کے اوکے کہنے پر ریسیور رکھ دیا گیا ایک سٹو کا حدہ تو واقعی امردھارہ ہے ورنہ صدر مملکت تو قیامت آ جاتی تابہ ان حالات میں کال رسیب نہ کرتے سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا بس یہ امردھارہ پر اثر نہیں کرتا یہاں پہنچ کر اس کی ساری حسوسیات فیل ہو جاتی ہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سرسلطان بھی اختیار گہ گہا مار کر ہس پڑے اب آپ امردھارہ کو چائے کے دھارے میں بہائیں گے امردھارہ بھی چارہ بس امردھارہ ہی ٹپکاتا رہ جائے گئے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اہاں درہ سے لیکن تو تمہاری اچانک آمد اما کا حیث دی دوسرا تم نے آتے ہی ایسی حبریں سنائے کہ مجھے حیال ہی نہ رہا سرسلطان نے کہا اور تیزی سے میس کی گنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دی دوسری لمحے دروازہ کھلا اور ملازم اندر داہل ہوا کافی بنالا سرسلطان نے ملازم سے مہاتف ہوگر کہا ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گئے امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون اپنی طرف کس کھایا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ایڈمیرل کے نمبر ڈال کرنے شروع کر دی سرسلطان نے جب اس کے نمبر گمائے تھے تو وہ نمبر چکر چکا تھا پی ایٹو ایڈمیرل دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائے دی ایک سٹو بات کرو امران نے دھائی باوکار لہچے میں کہا یہ سر ہولڈ آن سر پی اے نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا یہ سر میں شرازی بول رہا ہوں سر چلن لمحباد دوسری طرف سے ایڈمیرل کی آواز سنائے دی لیکن امران اس کے لہچے سن کر بری طرح چونگ پڑا کیونکہ ایڈمیرل کے لہچے میں شدید پریشانی اور ذہن جلجہ نمائے تھے جیسے وہ شاید زبردستی دبانے کی کوشش کر رہا تھا جنابی صدر نے آپ کو ایک سٹی تھری کے بارے میں کوئی حکم دیا ہے امران نے ہون کارتے ہوئے پوچھا اس کے جہرے پر بھی پریشانی کی آثار نمائے ہو گئے تھے کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایڈمیرل کے پاس کوئی بری حبر موجود ہے اور ظاہر ہے یہ بری حبر آپ دوست کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے یہ سر اور میں نے ایکس تھرٹی تھری کے گپتان آصف کو فوری واپسے کا حکم دے دیا تھا لیکن ابھی آپ کے فون آنے سے ایک لمحہ ریپورٹ آئی ہے کہ ایکس تھرٹی تھری سے ہیڈکوارڈر کا رابطہ اچانک ختم ہو گیا ہے میں نے ہیڈکوارڈر کو فوری تحقیقات کو حکم دیتی ہے سر شاید کسی فانی حرابی کے وجہ سے ہوا ہے امران نے گبرائے ہو لہچے میں کہا اور فوری معلوم کرو میں ہول کر رہا ہوں امران نے اندھائی تیز لہچے میں کہا ابھی ریپورٹ مل جاتی ہے جناب لیکن جناب ایکس تھرٹی تھری کسی صورت اغواہ نہیں ہو سکتی اس پر باہر سے کب اپائے ہی نہیں جا سکتا امران نے جواب دیا باہر سے نہیں تو اندر سے تو ہو سکتا ہے امران نے گراتے ہوئے کہا اوہ سر ریپورٹ آ رہی ہے سر ایک منٹ ہولڈ آن کریں سر امران نے چانک تیز لہچے میں کہا اس کے ساتھ تھی لائن پر سکوچھا گیا شاید امران ریسیور رہا کر ہوت کہیں چلا گیا تھا اس کے اندر ایک منٹ ہرابی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سمندر کی طے میں بیٹھ گئی ہے اب وہ اوپر نہیں اٹھ رہی اور ساتھ یہ مخصوص مواصلاتی رابطہ بھی حتم ہو گیا تھا لیکن ہیڈکوارٹر سے ریڈیو لہروں کی مدد سے اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے سپیشل ریڈیو وائلس کی طریقہ کپٹن آصف سے بات ہو گئی ہے اس نے ہرابی کی تفصیلات بتائی ہے اب ہیڈکوارٹر اسے ہدایات دے گر اس ہرابی کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اس پر ایڈمیرل کا لہجہ نارمل تھا اس ہرابی کو دور ہونے میں کتنے دیر لگے گی امرار نے پوچھا جان گھینڈے تو لگے چاہیں گے جناب بہرحال پریشانی کی کوئی بات نہیں ایڈمیرل نے جواب دیکھ دوسری آپ دوست کی ادریس تک پہنچا جا سکتا ہے امرار نے پوچھا حصال دوسری آپ دوست تو جنرل آور ہالنگ کے لئے حصوصی ورکشاپ میں ہے وہ دو تین روز بعد ہی کام کر سکے گی ایڈمیرل نے جواب دیکھا جسے کہ یہ آپ دوست موجود اس کی تفصیلی لوکیشن بتائیں اور سپیشل وائلیس کورڈ نمبر بھی بتائیں میرا نمائندہ کیپٹن آصف سے خود بات کرے گا اور سنیں آپ کیپٹن آصف کو کوشن دے دیں کہ جب بھی میرا نمائندہ اس سے رابطہ کرے اس نے اس کی حکم کی تعمیل کرنی ہے یہ اندھائی ضروری ہے امرار نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا سر کے آپ کو نمائندہ وہاں جائے گا لیکن سر ایڈمیرل نے حیرت بری لہجے میں کہا سوالات مات کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کری امرار نے جواب میں سے بری طرح چھڑک دیا اور سوری سر وہ ایڈمیرل نے فوراں ہی ماظرت بری لہجے میں کہا سوالات مات کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کری امرار نے جواب میں سے بری طرح سے چھڑک دیا اور سوری سر وہ ایڈمیرل نے فوراں ہی ماظرت بری لہجے میں کہا حالانکہ پکیشیا بہریہ کا سب سے اعلیٰ احدیدار تھا لیکن ظاہر ہے ایک سٹو کے سامنے اس کی حیثیت ایک کام ملازم کیسی تھی اور پھر ایڈمیرل نے تفصیل سے تمام لوکیشن بتانے کے ساتھ ساتھ سپیشل وائلیس کوڈ بھی بتا دیا کیپٹن آصف کے ساتھ میں نے نمائندہ کا مخصوص کوڈ برلنگ لینڈ ہوگا برلنگ میرا نمائندہ کہے گا اور جواب میں لینڈ کیپٹن کہے گا اور کیپٹن آصف اور آپ کے علاوہ اس کوڈ کے دیسے آدمی کو علم نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہٹکوارڈر کو بھی نہیں اس لئے آپ نے کیپٹن آصف سے یہ بات کرنی ہے امران نے سخت لہجے میں کہا یہ سر ٹھیک ہے سر ایڈمیرل نے جواب دیا تو امران نے کہا کر کرڑل لبا دیا کیا تم ہو جاؤ گے سر سلطان نے کہا دیکھیں کیا ہوتا ہے ویسے مجھے حدشہ ہے کہ یہ جانک فریحہ رابی جان بوچھ کر پیدا کی گئی ہے امران نے کہا اور ساتھ اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے ہی شروع کرتی ہے ایکس ٹور رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلک سیرو کی آواز سنائی تھی میں امران بول رہا ہوں تاہر وہ دون آدمی پہنچ کے امران نے اس کی لہجے میں پوچھا پہنچ تو گئے امران صاحب لیکن ان میں سے ختم ہو گیا وہ شدید زہمی تصف در بھی زہمی ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں جبکہ دوسرا ٹھیک ہے بلک سیرو نے اس پر اپنے اصل لہجے میں کہا وہ تو ویسے ہی بیکار ہے بہرحال میں ہدا رہا ہوں امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس دوران وہ چاہے بھی پیتا رہا تھا کیونکہ ملازم درمیان میں چاہے رکھ گیا تھا اب مجھے اجازت چاہے کہ بہت شکر ہے امران نے گرسی سے اڑتے ہوئے کہا مجھے کچھ تفصیل تو اپنے پروگرام کی بتا دو شاید صدر مملکت اس پارے میں کوئی بات پوچھے سلطان نے کہا آپ انہیں بتا دے کہ ایکسٹری سمیشن پر کام کر رہا ہے اور ہاں اب آپ ڈاڑی کو کہہ دیں کہ ایکسٹری نے اپنے نمائندہ اس میٹنگ میں بھیجنے کا فیصلہ منصور کر دیا ہے اب وہ بے شک چلے جائے امران نکاح اور تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بردہ چلا گیا ہیلیکوپٹر جیسے ہی ایک وسیعہ مارت کی سہن میں لینڈ ہوا اس میں سوار شاگل اچھل کر نیچے اتراؤ اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا ایک سائٹ پر کھڑی سیا رنگی کار کی طرف بڑھ گیا کار کے ساتھ بہری کے وردی پہنے ایک مسلحہ کار بڑے چکا نانداز میں گھڑا تو اس نے شاگل کے قریب آتے ہی تیزی سے ڈرائونگ سیٹ والا دروازہ کھول دیا کار ایڈی ہوئی کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی شاگل نے کراس لہچے میں کہا نوستر بلکل ریڈی ہے کار نے مدبانہ لہچے میں کہا اور شاگل سر ہلاتا ہوا ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا ہے دوسرے لمحے کار ایک چھٹکی سے آگے بڑی اور پھر ایک لمبا چکر کار کر وہ اس امارت کے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے پھاٹک پر موجود مسلح افراد نے تیزی سے پھاٹک کھول اور بقائدہ شاگل کو سلوٹ گئے شاگل نے ذرا سے سر ہلاتے ہوئے جواب دے اور کار کو تیزی سے نکال کر مین روڈ پر پہنچ کر دائیں طرف مڑ گے اس کے کار ہاسی تیز رفتاری سے آگے بڑی چلی جا رہی تھی مختلف سرکوں سے گزرنے کے بعد کار سیکرٹ سرویس کی ہیڈکوارٹر کی مین گیٹ پر پہنچ کر رکھ گئی اور شاگل نے مخصوص انداز میں ہورن دیا دوسرے لمحے پھارٹک کھل گئے اور شاگل کار لیے اندر داہل ہو گئے اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا سر پرائم نسٹر صاحب کئی بار کال کر کے آپ کے متعلق پوچھ چکے ہیں برامدے میں موجود ایک نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے مود بانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں شاگل نے سر ہراتے ہوئے کہا اور امارت کے اندر داہل ہو گیا میک اپ کا ہاتھ میں دو وہ ہیلیکوپٹر کے سفر کے دوران ہی کر چکا تھا کیلئے اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں تھا مختلف رہداریوں سے گزر کر وقت مخصوص دفتر میں داہل ہوا اور اس نے کرسی سنبھالتے ہی میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کے سکائے اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی پرائم نسٹر آفیس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کہا گیا شاگل بول رہا ہوں چیف آف سیکرر سرویس پرائم نسٹر صاحب سے بات کریں شاگل نے سخت لہجے میں کہا یہ سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور شاگل ہموش ہو گیا ہلو چل محباتی ریسیور پر وزیراعظم کافرستان کی باوکار آواز سنائے دی سر شاگل بول رہا ہوں اپنے ہیڈکوارڈر سے شاگل نے فوراں ہی مودبانہ لہجے میں کہا میں نے کئی بار آپ کو کال کے لیکن آپ سے بات نہیں ہو سکی ہر پر یہی بتائے گیا کہ آپ کسی خفیہ مشن پر ہیں اور کسی کو کچھ بتا کر نہیں گئے بہرحال ایک سیٹی تری فائل کے بارے میں آپ کے آدمے نے کوئی ریپورٹ دی ہے وزیراعظم نے قدرینہ ہشکوارہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور سر وہ فائل اس وقت میرے پاس موجود ہے شاگل نے فاتحانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا مطلب آپ کے پاس موجود ہے میں سمجھا نہیں وزیراعظم نے چونکر پوچھا جناب فائل کی اہمت اور اس کے فوری حصول کا مسئلہ تھا اس لئے حفیہ طور پر میں خود اپنے میمبر سمیت پاکیشیا چلا گیا سرور سر میں نے وہاں سے فائل کی کاپی حاصل کی اور پھر اپنے ہنگابی انتظامات کے دہر میں فوراں ایک محسوس لانچ کے ذریب بینل اقوامی سمندر میں موجود ایک محسوس بحری جہاز تک پہنچ کیا اور جب وہ بحری جہاز پاکیشیا کی راڈار چیکنگ حدود سے باہر آ گیا تو میں ایک بحری ہیلیکاپٹر کے ذریب سیدھا واپس پہنچا اور ابھی ہیلیکاپٹر ستر کر اپنے ہیڈکوارٹر پہنچا ہوں تاکہ آپ سے پوچھ سکوں کہ یہ فائل کہاں پہنچانی ہے شاگل نے کہا اس قدر دید رفتاری کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا ویلڈ اینڈ میسٹر شاگل آپ کی صلاحیتیں واقعی حیرت انگیز آپ یہ فائل فوری طور پر رامپ ہاؤس پہنچا دے رامپ ہاؤس جب آپ کا نمائندہ پہنچے گا تو وہاں پی ایم کا کوڈ دھوھرائے گا اسے مطلقہ آدمی تک پہنچا دے جائے گا اور وہ اس آدمی سے کوڈ پوچھ کر فائل اس کے حوالے کل دے گا وہ آدمی سے اپنا نام ریڈ زیرو بتائے گا پرائم نیسٹر نے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر میں بھی بجوہ دیتا ہوں اور سر میں نے آپ کی ہدایات کے مدابق وہاں معلومات حاصل کی ہیں انٹیلیجنس میٹنگ میں پاکیشیا والے اپنے ایک سوپریٹیننٹ بھیچ رہے ہیں صرف ایک مہا تحت کے ساتھ حالانکہ پہلی اطلاعاتے کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان پورے وفد کے ساتھ آ رہے ہیں شاگل نے کہا یہ سمیت اطلاع مل چکی ہے لیکن اسے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑتا ہمارا مقصد بہرحال پورا ہو جائے گا لیکن آپ دوسی طرح میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے آنے والے وفد کے سربراہ کو کور کرنا ہے پرائم نیسٹر نے کہا لیکن سر وفد تو نہیں آ رہا صرف دو آدمی آ رہے ہیں شاگل نے حیران ہو کر کہا وفد چاہے تو دو آدمی پر مشتمل ہو یا ایک ہزار پر وفد ہی ہوتا ہے اور ہمیں صرف سربراہی مطلوب ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو پرائم نیسٹر نے کہا یہ سر ٹھیک ہے سر میں انتظامات کرلوں گا شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اگر فائل بجوا دے گوڈ بائی پرائم نیسٹر نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا شاگل نے بڑے فہری انداز میں ریسیور رکھا اور پھر اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکی فائل نکالی اور اسے ایک بر پھر گوڑ سے دیکھنے لگا امران کے مل سے اس طرح فائل نکال کر لیا نہ واقعی ایک آنامے کی بات اور اسے ہی گیند تک اب امران سر بیٹتا ہی رہ جائے گا کیونکہ اس سے بہرحال فائل اڑا جانے کی حبر تو مل ہی گئی ہوگی اب وہ وہاں فائل دھونتا پھرے گا اسے لمحے سے شنکر اور جونی کا حیال آئے تو اس نے فائل ایک طرف رکھی اور دوبارہ ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا یس سنگ سپیکنگ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں جونی اور شنکر کی طرف سے کوئی ریپورٹ آئی ہے شاگل نے ایک راحت لہجے میں کہا نو سر کوئی ریپورٹ نہیں آئی سر سنگ نے اس پار مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا فوراں ان سے رابطہ قائم کرو انہیں واپس آتے ہوئے انہیں فوری واپسے کو حکم دیا تھا لیکن وہاں امران کو معلوم ہو گیا ہے کہ فائل اڑا لی گئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان تک پہن جائے ان سے سپیشل ٹرانسپیٹر پر رابطہ قائم کر کے مجید تلا دو شاگل نے دیتے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور ایک بر پھر فائل اٹھا لی لیکن اب اس نے اسے پڑھنے کے بجائے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سیکرٹ سرویس کے ایک محسوس لفافہ نکالا فائل تیگر کے اس نے لفافے میڈالی پھر لفافہ بند کر کے اس نے اس پر ڈاپ سیکرٹ کے الفاظ لکھے اور پھر میز پر پڑے ہوئے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبا دی یہ اس رام چند بول رہا ہوں باز دوسری طرف سے فوراں ہی کا باز سنائی دی میرے دفتر میں آؤ شاگل نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور اگر دیا تھوڑی دیر پر دروازے پر دستک ہوئی یہ اس کامین شاگل نے سخت لہجے میں کہا دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ سنوچوان اندل داہل ہوا یہ رام چند تھا کافرستان سیکرٹ سرویس کے انتہائی ہو شیار اور تیز ایجنٹ رام چند میں تمہارے زیمیں انتہائیہ ہمدرین کام لگا رہا ہوں پہلے میری ہدایہ تفصیل سے سن شاگل نے سخت لہجے میں کہا یہ اس پاس رام چند نے مودبانہ انداز میں اس کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہ لفافہ لے کر تم نے رام ہاؤس جانا ہے جانتے ہو رام ہاؤس شاگل نے لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ سر نیول انجینئرنگ کا ہفیہ ہیڈکوارٹر ہے جانتا ہوں سر رام چند نے لفافہ اٹھا کر اسے پلٹتے پلٹتے جواب دیا اس لفافے میں انتہائی اہم ترین فائل بند ہو اس کے احمد کا اندازہ تم اس پاس سے لگا سکتے ہو کہ اس فائل کو حاصل کرنے کے لئے مجھے ہوت پاکیشہ جانا پڑ اور ساتھ یہ بھی کہ پرائم نیسٹر صاحب زادی طور پر اس فائل میں انٹرسٹڈ ہیں شاگل نے کہا یہ سر میں سمجھتا ہوں سر رام چند نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا رام ہاؤس پہنچنے پر تم گیٹ پر ایک مخصوص کوڈ کو ہوئے گئے پی ایم اور اس کوڑ کے دوہراتے ہی تمہیں متعلقات میں کے پاس پہنچا دیا جائے گا وہ آدمی کوڑ دہرائے گا ریئر سیرو جب وہ کوڑ دہرائے تو تم نے اس کے حوالے یہ لفافہ کرنا ہے اس کے بعد تم نے واپس آ کر مجھے ریپورٹ دینی ہے شاگل نے کہا یہ سر رام چند نے جواب دیا انتہائی محتاط انداز میں سارا کام ہونا چاہیے شاگل نے کہا کیا کوئی حطرہ ہے سر اگر کوئی حطرہ ہے اگر رام چند نے لفافہ اپنے کوڑ کی جی میں منتقل کرتے ہوئے باعتماد لہچے میں جواب دیر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اوکی شاگل نے مطمئن لہچے میں کہا اور ہوت بھی اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنے آپ کو حاصل تھکا ہوا محسوس کر رہا ہاتھ اسی لستیں سوچا کہ وہ کچھ دیرہ رام کرے چنانچہ رام چند کے جانے کے بعد وہ دفتر تھے نکلو اور اپنے ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھ گئے اس کی چہرے پر گہریت منان کی تاثرات موجود تھے جیسے وہ کوئی انتہائی کٹھن مرحلہ کامیابی سے تہہ کر کہ اب لہنی طور پر مطمئن ہو بڑے دن ہو گئے ہیں چیف باس نے ہمارے ذیمے کوئی مخصوص مشن ہی نہیں لگایا کرسی پر بیٹھے ہوئے فیصل جان نے سامنے بیٹھے نارٹران سے محاطب ہو کر کہا اب اس ریپورٹ کے بعد شاید کوئی مشن سامنے آ جائے نارٹران نے مسکراتے ہوئے جواب جس کے ہاتھ میں دو کاغذ موجود تھے اوہ ویسے اس ریپورٹ میں بظاہر تو کچھ بھی نہیں عام سے سرکاری مٹنگ ہے جیسا کہ اکثر سرکاری حتیداروں میں ہوتی رہتی ہے فیصل جان نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس میں شاگل شریک ہوا ہے اور یہی بات میرے علاوہ چیف باس کو بھی کھٹک رہی ہے بہرحال دیکھو ہمارا کام تو حکم کی تعمیل ہے تم ٹرانس میٹر اٹھالا ہو تاکہ میں ریپورٹ دے دوں نارٹران نے مسکراتے ہوئے جواب جو فیصل جان سرحلاتا ہوا کرسے سے اٹھار کمرے سے باہر نکل گیا نارٹران دوبارہ کاغذوں کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا یہ ریپورٹ ابھی فیصل جان نے اسے لاکر دی تھی یہ اس میٹنگ کے پوائنٹس ریپورٹس تھے جس میں شاگل کے ساتھ سینٹرل انٹیلیجس کے چیف سلدار جگندر سنگھ وزیری آدم اور وزیری حارجہ شامل تھے اور ایکس ٹو نے اس میٹنگ کے ریپورٹ طلب کی تھی اور بھارہ گھنٹر کے بعد اب یہ ریپورٹ محصول ہوئی تھی لیکن اس ریپورٹ میں سے بظاہر تو کسی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو ان کے مطلب کی ہوتی لیکن باہرحال اس نے ریپورٹ دینا تو تھی تھوڑی دیر بعد فیصل جان ایک مخصوص ساخت کر ٹرانس میٹر اٹھائے اندر داہل ہوا اور اس نے ٹرانس میٹر لاکر ناٹران کی سامنے میں اس پر رکھ دیا ناٹران نے کاغذ ایک طرف رکھے اور ٹرانس میٹر پر ایکس ٹو کی سپیشل فریکوینسی ارڈیسٹ کرنے لگا فریکوینسی ارڈیسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دی اور ٹرانس میٹر سے ٹو ٹو کی مخصوص آوازیں نکلنے لگیں ہیلو ہیلو ناٹران کالنگ اوور ناٹران نے کاغذ اٹھا کرو نہیں آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا وہ مسلسل بڑھتا رہا اور آہری فکرہ مکمل کر اس نے اوور کہہ کر گفتگو والا بٹن پریس کر دیا تاکہ دوسری طرف سے ایکس ٹو بات کر سکے ٹھیک ہے تم ہیڈ کوارٹر میں رہنا ہو سکتا ہے میں تمہیں ایمیچنسی کال کروں اوور اینڈ آل ایکس ٹو نے کہا اس کے ساتھ ٹرانس میٹر سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگے اور ناٹران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دی لیکن اسی لمحے میں اس پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی با جھوٹی اور ناٹران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ اس ناٹران نے مخصوص لہجی میں کہا سر میں تھرٹی ون بول رہا ہوئے تھا یہ ہم ریپورٹ دینی ہے ایک پاریک سے آواز سنائے دی تھرٹی ون او کیا بات ہے ناٹران نے بری طرح جنگتے ہوئے پوچھا کیونکہ تھرٹی ون شاگل کے ہرکورٹر میں اس کا حاس ایجن تھا سر اب یہ بھی چیف کسی خفیہ میشن سے واپس آیا ہے پرائم نیسٹر صاحب ذاتی طور پر ان کے متعلق دو تین بار پوچھ چکے ہیں اس لئے مجھے تشویشتی کیسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب بار پر کیوں کال کر رہے ہیں چنانچہ میں نے خفیہ طور پر چیف کے دفتر کے محسوس فون کے ساتھ ماغ نم بٹن لگا دیا تھا چیف پاس نے واپس آتے ہی پرائم نیسٹر صاحب سے بات کی اور سر ماغ نم بٹن کے وجہ سے میں نے ایک کال سن لے اندھائی ہر رتنگیز بات سامنے آئی ہے ہرڈکوارٹر کو تو یہی بتائی گیا ہے کہ چیف کسی ضروری کام کے لیے رامہ کی بھاڑیوں پر گئی ہوئے ہیں لیکن سر اس کال سے معلوم ہوا ہے کہ چیف ففیہ طور پر پاکیشہ گئے ہوئے تھے اور پرائم نیسٹر صاحب نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ فائل فوراں رامب ہاؤس پہنچا دے میں ایسی سیٹ پر تھا کہ فوراں وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا اس لیمے وہی بیٹھا رہا اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ چیف نے وہ فائل رامچند کے حوالے کی ہے تاکہ وہ سے رامب ہاؤس پہنچا دے اب مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں تھرٹیوان نے کہا اور ناٹران کی چہرے پر اندھائی تشویش کی آسان نمائے ہو گئے وہ فائل اب کہاں ہے کہ رامب ہاؤس پہنچ گئی ہے ناٹران نے اندھائی تیز لہچے میں پوچھا یہ سرامچند یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور میرے حیال میں وہ اب تک رامب ہاؤس پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا پرائم نسٹر صاحب نے بقاعدہ ہوتھ گورٹ بتائے ہیں اس فائل کو ریسیف کرنے کے لیے تھرٹیوان نے جواب دیا اوہ ویری بیٹ تمہیں فوراں اس کی اطلاع دینی چاہیے تھی ناٹران نے اندھائی اسے لے لہچے میں کہا اور ساتھ اس نے ایک جٹکے سے سیول گیٹل پر پٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا میری ساتھ آؤ فیصل جان ناٹران نے تیز لہچے میں کہا ساتھ اس نے بیرونی دروازے کی طرف بقاعدہ دوڑ لگا دی ظاہر ہے فیصل جان نے اس کی پیروی کرنی تھی اور چند لمحباد ان کی کار آنتی اور دوفان کی طرح اڑتی ہوئی امارت کے گیر سے باہر نکلی اور اندھائی تیزی سے دائن طرف مڑ گئی اور کاش یہ رام چند ابھی رام ہاؤس نہ پہنچا ہو ناٹران نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہاں پھر دو سرکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی ناٹران نے کار ایک چوک پر سوٹ سگنل کی وجہ سے روکی وہ چوک کے دوسری طرف رکنے والی کار کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا یہ کار رام ہاؤس کی طرف سے آ رہی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر رام چند موجود تھا اور رام چند فائل دے کر واپس آ رہا ہے ناٹران نے کہاں اسے لمحے سگنل سب سو گئے اور ناٹران نے تیزی سے کار آگے بڑھائی لیکن وہ سیدھا جانے کے بجائے بائی طرف کو مڑ گیا اور ذرا ساکر جانے کے بعد اس نے کار کو تیزی سے ٹرن دیا اور کار پیچھ آنے والی کار سے ٹکراتے بچے لیکن ناٹران نے کوئی پروانا کی اور اندھائی تیز رفتاری سے واپس چونک پر پہنچا تو اس وقت اس کا سگنل گلئر تھا اس لئے ناٹران کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اب اس کی کار اسے سمجھا رہی تھی جدہ رام چند کی کار گئی تھی ریڈی میٹ میک اپ کر لو فیصل جان یہ رام چند کہیں ہمیں پہش جانتا نہ ہو اور ناٹران نے مڑے بغیر کہا پھر اس نے کار کر ڈیش پورڈ کھولا اور اس میں سے ریڈی میٹ میک اپ باکس ننکال کر اسے سار سیٹ پر رکھ کر کھول دیا چل لمحو بات تھی وہ ناک میں سپرنگ فنس آ کر اور بڑی بڑی مونچے اور گالوں پر دو بڑے بڑے مسئل لگا کر ریڈی میٹ میک اپ مکمل کر چکا تھا باکس بند کر کے اس نے واپس ٹیش پورڈ میں رکھا پھر رکبی آئینے میں سے اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے فیصل جان کو مسکرا کر دیکھا اور مسکرا دیا فیصل جان بھی اپنے چہرہ تبدیل کر چکا تھا فیصل جان کی عادت تھی کہ وہ ریڈی میٹ میک اپ باکس ہمیشہ جیب میں رکھا کرتا تھا تاکہ میک اپ کے دوران لاشاوری طور پر کار کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی ناٹران نے سپیڈ بڑھائی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے رام چند کی کار کو جا لیا ہمیں اب رام چند سے یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ وہ رام پھاوس میں فائل کسی دے کر آیا ہے ناٹران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے رام چند کی کار سے در آگے نکالے اور پھر اسے بائیں ہاتھ پر دبانا شروع کر دیا رام چند جو بڑے اتمنال سے کار چلا رہا تھا یک لہج چونگ پڑا اس نے ہارن بھی دیا لیکن ناٹران نے پروانے کی اور کار کو دبائے چلا گیا دوسرے لمحے مجبوراں رام چند کو کار فٹ پر اتکی سائٹ پر روکنے پڑی ناٹران نے بھی کار روکی اور دروازہ کھول کر اور وہ بجلی کسی تیزی سے باہر آیا اور دوڑتا ہوا رام چند کی طرف بڑا سپیشیل پولیس ناٹران نے قریب جا کر قدرے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے کورٹ کی جیب سیک سرکاری کار نکال کر اسے کھولا اور رام چند کے سامنے کل دیا ہوگا لیکن مجھے روکنے کا مقصد رام چند نے کروست لہجے میں کہا لیکن اس کی تنے ہوئے عذاب ڈیلے پڑ گئے تھے آپ رام پھاوس کے تھے آپ کی آئیڈنٹیٹی ٹران نے واقع پولیس والوں کے لہجے میں پوچھا آئیڈنٹیٹی آپ رام نیسٹر سے پوچھے اور سنے جا کر اپنا کام کرے میں ٹاپ سیکرٹ مسئلے پر وہاں گیا ہوں رام چند نے کروے لہجے میں کہا سوری آپ کو آئیڈنٹیٹی بتانی ہوگی ہم صدر مملکت کی خصوصی ہدایات پر کام کر رہے ہیں ناٹران نے تیز لہجے میں کہا دیکھیں مسئل آپ کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بھی سرکاری آدمی ہیں ہو سکتا ہے آپ اسی لئے اپنے آئیڈنٹیٹی نہ بتا رہے ہوں لیکن ہم نے صدر مملکت کو ریپورٹ دینی ہے اسی لئے اگر آپ مزید نہیں بتانا چاہتے تو اتنا بتا دیں کہ آپ رام ہاؤس میں کس سے ملاقات کی ہیں ناٹران نے قدرے نرم پڑھتے ہوئے کہا اور لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ رام چند نے مشکوک لہجے میں کہا ہم صرف ریپورٹ دیں گے جس آفیسر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اسے تصدیق ہو جائے گی کہ آپ سرکاری میشن پر گئے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات بھی بتا دوں گے اگر آپ نے غلط بیانیں کی تو سپیشل پولیس آپ کو پتال سے بھی کھینچ نکالے گی ناٹران کا لہجہ فکر ہے کہاہر میں ایک بر پر سخت ہو گیا مجھے اس آفیسر کا نام معلوم نہیں بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے دفتر کے باہر چیف انجینئرنگ مینجر کی دہتی لگی ہوئی تھی ہولیہ البتہ بتا دیتا ہوں لمبا قید قدر بھاری چسم صرف مونچو اور صرف بال رام چند نے جان چھوڑانے کے انداز میں کہا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے تینکیو ناٹران نے کہا اور تیزی سے واپس پلتا اور اپنے سیٹ پر بیٹھ گیا فیصل جان بھی بہر آ گیا تھا لیکن وہ اس طرح ہموش کھڑا رہا ناٹران کے بیٹھتے ہی وہ بھی کار میں بیٹھا اور ناٹران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی لیکن درست آگے بڑھ کر اس نے اسے موڑا اور واپس ٹوک کی طرف بڑھ گئے جبکہ ران چند کی کار آگے بڑھتی چلی گئے اپنے واقعے بڑا نفسیاتی دعوہ استعمال کیا ہے ورنہ میرے تو پروگرام اسے کہیں لے جا کر تشدد کرنے کا تھا فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سیکریٹ ایجنٹ حصیلی داہر ہے اسے پوچھ کچھ پر حاصل وقت آیا ہوتا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا ناٹران نے کہا اور چوکے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک پبلک بوت کی سائٹ میں روکی اور نیچے اتر کر دوڑتا ہوا بوت میں داہر ہوگے اس نے ریسیور اٹھائے اور سکھ کے ڈال کر اندھائی تیز رفتاری سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ سرامپ ہاؤس کان لمحبادے کا آواز سنائے دی شاگل سپیکنگ چیف آف سیکریٹ سرویس چیف انجینئرنگ مینجر سے بات کراؤ فوراں ناٹران نے شاگل کے لہجے میں کہا اوہ سر وہ ابھی ضروری میٹنگ کے لئے گئے ہیں دوسری طرف سے جواب ملا نانسینس ایٹیز ٹاپ ایمیٹنس اگر رامپ ہاؤس میں میٹنگ ہے تو انچہ فوراں بات کراؤ اور اگر کہیں اور گئے ہیں تو نمبر دو ناٹران نے کہا سر وہ رامپ ہاؤس کے سیکنڈ فیز میں گئے ہیں اور وہ ٹاپ سیکریٹ میٹنگ ہے دوسری طرف سے بولنے والے نے بے بسی سے کہا سیکنڈ فیز کیا مطلب ناٹران نے حیرت بری لہجے میں کہا اوہ سر اب آپ سے تو کچھ نہیں چھپائے جا سکتا رامپ ہاؤس کے ایک بھی سڑک پر رولیف ہاؤس کو ہم کوڈ میں سیکنڈ فیز کہتے ہیں وہاں ایک انتہائی علا سطحی میٹنگ ہو رہی ہے اور چیف انجینئرنگ مینجر رامن صاحب وہیں گئے اور یہ میٹنگ اس قدر ٹاپ سیکریٹ ہے کہ انہیں کسی صورت ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف سے موت بانا لہجے میں جواب دیا گیا کتنے دیر میٹنگ جاری رہے گی ناٹران نے پوچھا یہ تو سر معلوم نہیں من کی واپس پر انہیں اطلاع کر دوں گا وہ آپ سے بات کر لیں گے دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا اوکے ٹھیک ہے ناٹران نے کہا اور ریسیور رکر وہ بود سے باہر نکلا اور سیدھا ٹرائنگ سیٹ پر آ گیا رالیف ہاؤس میں انتہائی ٹاپ سیکریٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور میرے حیال میں یہ میٹنگ اس فائل کے متعلق ہے اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم فوراں اس سمارت پر ایٹ کریں تو مکبی سیٹ کے نیچے سے اسلحہ نکال اور نگاپ بھی نکالے نہ ناٹران نے کہا اور فیصل جان کی چہرے پر مسارت کا آپ شہر بے نکلا جیسے اس کا من پسند کام اسے مل گیا ہو وہ چل کر پیچھلی سیٹ پر چلا گیا نہ ناٹران تیزی سے کار چلا آتا ہوا رامب ہاؤس کی ایک بھی سڑک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار رامب ہاؤس کی ایک بھی سڑک کی پہلے چوک پر پہنچ گئے نہ ناٹران نے کار گرفتار آہستہ کر دی اب اس کی نظریں رالیف ہاؤس کی تلاشت میں تھیں اور پھر چلل لمحہ بعد وہ رالیف ہاؤس کو تلاشت کر لینے میں کامیاب ہو گئے ایک پرانی چمارت تھی جس پر ایک اندہ پتھر لگا ہوا تھا اس پتھر پر رالیف ہاؤس کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے گیٹ بان تھا لیکن اس کی دیواریں ہاں سے چھوٹی تھی اسی لئے اس کے اندر اس کے ہاؤس سے وسیع سہین میں کھڑی ہوئی مختلف رنگوں کی کاروں کی چھتے نظر آ رہے تھے رالیف ہاؤس کے ساتھ ایک تنگ سی کلی چلی گئی تھی نہ ناٹران نے کاراگی بڑھا کر ایک سائٹ پر روک دی اور مڑ کر فیصل جان کی طرف دیکھا فیصل جان نے ایک تھیلہ ناٹران کی طرف اچھال دیا ناٹران نے تھیلہ لے کر اس سے پشت پر اس طرح باندھ لی جیسے سیاد تھیلے اپنے پشت پر لاندے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس نے فیصل جان سے مشین گن لے کر اسے کوڑ کے اندر بغل میں لٹکا لیا نکاب لے کر جیب میں ڈالا پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا پچھلے سیٹ سے فیصل جان نیچ اتر اور وہ دونوں تیزی سے سرک روس کرتے ہوئے واپس رولیف ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے رولیف ہاؤس کے پھاٹک کے سامنے سے گزر کر وہ اس کی سائٹ گلی میں داہل ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے رولیف ہاؤس ہاسی وسیعہ مارت ہے اس کے حقم میں بھی ویسا ہی لون تھا جیسا کہ سامنے والی سمٹ میں تھا گلیا گیچا کر ایک اور گلی سے مل گئی تھی اکبر اور سائٹ کی دیواریں بھی زیادہ بلند نہ تھی یہاں زیادہ حفاظتی انتظامات نہ کیے گئے ہوں گے لیکن پھر بھی محتاط رہنا ناٹران نے گلے میں در ادھر دیکھتے ہوئے فیصل جان سے کہا پھر جیب سے نکاب نکال کر اس نے سار اور مو پر چڑھایا اور تیزی سے دوڑ کر اچھلا دوسرے لمحے وہ دیوار پر پہنچ چکا تھا ایک لمحہ دیوار پر اکنے کے بعد وہ اندر کود گیا اس کی کودنے کا ہلکہ سا دماغہ ہوا پھر ہموشی چھا گئی فیصل جان نے چند لمحے انتظار کیا پھر اس نے جیب سے نکاب نکالا اور اس سے سار اور مو پر چڑھا کر اس نے بھی ناٹران کی پیروی کی اور چند ہی لمحوں میں وہ بھی دوار کے دوسری طرف کود جگہ تھا اس طرف باگ سے بنا ہوا تھا لیکن شاید دیکھ بال کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا اس لئے ہر چیز بلکل ہی سوکھی پڑی تھی فیصل جان بھی سوکھی ہوئی باڑ کے پیچھے دبگیا یہاں کوئی نہیں ہے شاید سامنے کی رخ پر ہو اکبی طرف کی پائیوں سے اوپر جانا ہوگا ذرا فاصلے سے ناٹران کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر ناٹران سوکھی باڑ کی پیچھے سے نکل کر کسی ہر گوش کی طرح دورتا ہوا مارد کے اکبی سیب میں چھا تک جانے والے پائپوں تک پہنچ اور کسی بندر کی سپورتی اور تیزی سے ایک موٹی سے پائپ پر چڑھتا ہوا چھت کے طرف بلاند ہوتا چلا گیا فاصل جان باڑ کے پیچھے دبکہ ہوا ہموش بیٹھا رہا لیکن اس کی تیز تنظری در ادھر کم سلسل جائزہ لے رہی چور ہاتھ کورٹ کی جے میں پڑے ہوئے ریوالور کی دستے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا ناٹران تھوڑی دیر پر چھت پر گود گیا دوسرے لمحے اس کا سلدے بار پر نظر آیا وہ اپ چھت پر لیٹ کر فاصل جان کو کور کر رہا تھا چنانچہ فاصل جان اس کی پیروی کی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسی پائپ پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا کنارے کنارے چلتے ہوئے دروازے تک آؤ ناٹران نے سرگوشی کی پھر وہ انتہائی احتیاط سے چھت کے کنارے کے ساتھ سا چلتا ہوا سیڑیوں کے دروازے تک پہنچ گیا فاصل جان اس کے پیچھے تھا اور پھر دبے پاؤں وہ دونوں آگے پیچھے سیڑیاں اترتے ہوئے نیچلی منزل پر پہنچ کے سیڑین چکر کاٹ کر نیچے جا رہی تھی لیکن ناٹران سائٹ گالری میں چلتا ہوا آگے بڑھ گئے ستاگ انچی چھت کی گالری میں نیچلے کمروں کے بڑے بڑے روشندان تھے اور چار روشندانوں سے تیز روشنی نکل کر گالری میں بڑے ہی تھی اور حلقی حلقی انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی ناٹران اور فاصل جان دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پہلے روشندان کی طرف بڑھتے چلے گئے ناٹران نے بگل سے مشین گن اتھار کر ہاتھوں میں لے لی اور چان لمحوں بعد وہ دونوں روشندان کی سائٹ میں پہنچ گیا اور پھر فرش پر لیٹ کر آگے بڑھنے لگا جب اس کے ساتھ روشندان کی سائٹ میں پہنچ گیا تو اس نے ایستا سے ہاتھ اٹھا کر روشندان کو ذرا سا دکیلہ اس طرح روشندان میں موجود جھری بڑی ہو گئے اور نیچے سے آتی ہوئی آوازیں واضح ہو گئیں ناٹران نے سارونچا کے روشندان کی کنارے سے نیچے جھاگنے لگا ایک ہال نوہ گمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بیزوی میز تھی جس کے گلد رکھی ہوئی کرسیوں پر چیفراد بیٹھے ہوئے تھے ایک سائٹ پر بلکل اسے ہلیے کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ہلیہ رام چند نے بتایا تھا اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جبکہ باقی سب کے سامنے سفیت کاغذات رکھے ہوئے تھے وہ سب اندھائی زورشور سے بحث میں مصروف تھے یہ فائل بتا رہی ہے جناب کی ایک سائٹی تری اکری میں اور روسیا سے بھی کہیں زیادہ آلہ جنگی ٹیکنالوجی کی حامل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراں اس پر قبضہ کر لیں پھر اس کی ٹیکنالوجی کو اپنے دفاقل استعمال کرے گنجے سار والے نے تیرے لہچے میں کہا لیکن بھوٹا رام آپ نے یہ سوچا کہ اسے آخر کس طرح کابو کیا جائے ایک اور بھاری مونچ اور موٹے شیشے کی اینک پہنے ہوئے دبلے پتلے آدمی نے تندیہ لہچے میں کہا اور اگر کابو میں کر بھی لیا جائے تب بھی آپ نے اس کے نتائج پر غور کیا ہے پاکیشہ اور کافرستان میں جنگ بھی چھر سکتی ہے اور شوگران بھی اس ٹیکنالوجی کو چوری ہونے سے رکھنے کے لئے کافرستان پر حملہ کر سکتا ہے کہ اور بھاری بدن کی ادھیر مراد میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا پرائم نیسٹر کی طرف سے ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ ہفیارات نے کافرستانی سرحت کے قریب اس کی موجودگی مار کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا چیف انجینئر ہمارا آدمی ہے اسے اس طرح غائب کیا جا سکتا ہے کہ پاکیشہ کو اس کو کبھی علم نہیں ہو سکتا گنجے ساروالے نے مو بنا دے ہوئے کہا سوچ لیں ہم تو انجینئر ہیں ہمیں تو صرف اس ٹیکنالوجی سے مطلب ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے اگواہ کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں ایک اور نے کہا زیادہ لمبی چوڑی بحث کا وقت نہیں ہے پرائم نیسٹر صاحب نے سیکر سرویس کی مارفت یہ فائل اسی لئے مگوائی ہے تاکہ اسے دے کر یہ اندازہ لگا سکے کہ ہم اس پر باہر سے کابو پا سکتے ہیں یا نہیں اور اگر اسے کابو نہیں پایا جا سکتا تو اس کے اندر کوئی ایسی مشین موجود ہے جسے ہم اس طرح حراب کر دے کہ پھر یہ عبدوز جنگی مقاصد کے لئے بیکار ہو جائے صرف مونچو والے نے تیز لہجے میں کہا اس فائل سے تو سارا من ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی یہ تو اس عبدوز کی جنگی صلاحیتوں سے پور ہے اس میں ٹکنالوجی کی تفصیل موجود نہیں بہرحال اس کی جنگی صلاحیتوں کی جو تفصیلات دی گئی ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اندھائی آلہ پیچید اور اندھائی جدید ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے ایک اور لمبودری جہرے والے نے اٹھو اس لہجے میں کہا تو پھر یہ دے رہا کہ ہم پرائیم منسٹر صاحب کو یہ بتاتے کہ اگر ایکس 33 کی آلہ ٹکنالوجی ہم نے حاصل کرنی ہے تو اس سے اقواہ کیے بغیر ایسا ناممکن ہے رامن نے کہا پھر میٹنگ میں شریک باری باری سب افراد نے سر ہلا دی پھر اچانک رامن اٹھا اور اندھائی تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اس کے یہ عمل اس قدر اچانک اور تیز تھا نوٹران کی نظر دروازے پر لگی ہوئی تھی میٹنگ میں موجود باقی افراد اب اب دوست کی بارے میں باتوں میں مصروف ہو گئے تقریباً چار پانچ منٹ بعد رامن اندل تاہل ہو اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا میں نے سپیشل لائن پر پرائیم منسٹر صاحب سے بات کر لی انہوں نے یہ فائل فوری طور پر مگوائی ہے وہ شاید اس پارے میں اکریمیا یا روسیا ہی انجینئروں سے بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے میرا حیال ہے یہ میٹنگ اپ برہاست کی جائے فائل مجھے دیں رامن نے گنجے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور گنجے نے موت پانہ آداز میں فائل رامن کی طرف بڑھا دی پھر جیسے ہی رامن نے فائل ہاتھ میں لی نوٹران نے ہاتھ میں موجود کیپسول کو روشندان کی جھری سے اندر پھینگ دیا دوسرے لمحے خلقہ سا تماکہ ہوا اس کے ساتھ انسانی جیہوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر پورے ہال کمرے میں گہرے دودھیا رنگ دوما سا پھالتا چلا گیا تم یہاں سے حیال رکھ میں نیچے جا رہا ہونا اور فران نے واپس مرتے ہوئے کہاں اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا آگے روشندان کی طرف کھسک گیا کمرہ بھی تک دھومے سے بڑا ہوا تھا اور اندر اس دھومے کی قید میں کچھ سائے سے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ہلکی ہلکی کراہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھے فیصل جان ہونڈ بینچے ہاموشو چکانہ بیٹھا ہوا تھا دھومے کی ہاسے مقدار روشندان کی جھری سے نکل رہی تھی اس لئے فیصل جان بلکل ہی سائیڈ میں دبگ گیا تھا پھر یک لہتوں سے اس دھومے کی اندر تیز روشنی کی لہرتی دورتی ہوئی دکھائی دی یوں لگتا تھا جیسے تیز ٹرچ کی روشنی کی لکیریں درودر حرکت کر رہی ہوں پھر روشنی کی یہ لکیریں غائب ہو گئی اب دوہ ہلکہ ہونے لگ گیا تھا چانل امہوباد فیصل جان کو اپنے کب میں آہوٹ محسوس ہوئی تو وہ جیتے کسی تیزی سے بلٹا آج جو ناٹران کی آواز سنائی دی اور فیصل جان اٹھ کر تیزی سے گالری کی آہری سیرے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ناٹران کی بیچے سیریں جھڑتا ہو اپر چھت پر پہنچ گیا فائل مل گئی فیصل جان نے پوچھا ہاں جلدی کرو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے تم پہلے نیچے اتروں میں کنارے سے چیک کرتا ہوں اور فیصل جان نے کہا اور وہ کنارے کے ساتھ لیٹ کر اکبی باگ کو دیکھنے لگا فیصل جان تیزی سے آگے بڑا پھر پائپ سے فسلتا ہوا انتھائی تیز رفتاری سے نیچے اترتا جلا گیا اکبی باگ میں ویسی ہی ہموشی تاری تھی جان لمحباد ناوٹ ران بھی اسی پائپ کی ذریعے نیچے آیا اور پھر جان لمحباد وہ دونوں سائٹ گلے میں پہنچ چکے تے نکاب اتار کر انہوں نے جیبوں میں رکھی اور دیز سے اس قدم اٹھاتے اپتیکار کی طرف بڑھتے چلے گئے امران جیسے ہی آپریشن روم میں داہل ہوا بلاک سیرو نے میز پر الہہدہ رکھا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر امران کی طرف بڑھا دیا سر سلطان سے بات کریں بلاک سیرو نے کہا سر سلطان سے بات کریں بلاک سیرو نے کہا اوہ ابھی تمہیں وہی سے آ رہا ہوں امران نے چونکر کہا اور ریسیور ہاتھ میں لے لیا یا سمران بول رہا ہوں امران نے سنجیدہ لہشے میں کہا امران بیٹے تمہارے اٹھتے ہی ایڈمیرل کا فون آئے تو اس نے بتایا ہے کہ عبدوس کی فنی حرابی دور کر لے گئی اور عبدوس باہریت واپس آ گئی ہے میں نے سوچا کہ تمہیں فوراں بتا دوں تاکہ تم اس کی پیچھے نہ جاؤ سر سلطان نے مسرد پر لہشے میں کہا اچھا یہ اچھا ہوگا اب مجھے فائل لے آنے کے لئے کام کرنا ہوگا تھنکی امران نے جواب دی اور ریسیور رکھ دیا اب عبدوس کی واپسی سے کچھ زیادہ حوش نہیں نظر آ رہے حالانکہ سر سلطان تو بہت حوش ہے بلاک سیرو نے حیرت پر لہشے میں امران کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا جو سر سلطان کے کال کے بعد کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آنے لگ گیا تھا بڑھا پہ میں آدمی کو حوش ہی رہنا چاہیے اس طرح بلیڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر امران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکسٹری امران نے پی کے ذریعے رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص لہشے میں کہا یہ سر میں نے سر سلطان کو بتا دیا تھا ایکسٹری تری کی فنی حرابی دور ہو گئی اور وہ واپس آ گئی ہے ایڈمیرل نے فوراں ہی کہا مجھے سر سلطان کے طرف سے ریبورٹ مل چکی ہے کیا عبدوز واپس آ چکی ہے یا آ رہی ہے امران نے اس اخت لہشے میں پوچھا وہ جناب بسادے کے انڈی بات پوشٹیں والی ہیں ایڈمیرل نے جواب دیا میران نمائندہ کے عملے سے فوری ملاقات کرنا چاہتا ہے یہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے امران نے پوچھا سر سپیشل ڈیک پر عبدوز رکھتی ہے ویسے آپ حکم کریں تو عملے کو کسی بھی جگہ بلائے جا سکتا ہے ایڈمیرل نے حیرت پر لہشے میں کہا نہیں میران نمائندہ عبدوز کی اندر عملے سے بات چیت کرنا چاہتا ہے آپ آرڈرز کرتے ہیں میران نمائندہ سپیشل ڈیک پر پہنچائے گا اس کا نامالی امران ہے امران نے تیز لہشے میں کہا یہ سر میں آرڈرز کرتے تھا ہوں میں خود بیادے گینٹی پت پہنچ جاؤں گا تاکہ امران صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو ایڈمیرل نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ میرے نمائندہ کی ہدایات پر پوری تر عمل کریں گے گوڈبائی امران نے سخت لہشے میں کہا اور دوسری طرف سے باس ہونے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں بلک سیرو نے حیرت پر لہشے میں کہا میں در سلیٹ میں آپ دوسر دیکھنا چاہتا ہوں ویسے جاتا تو ٹکٹ کے رقم بھرنی پڑتی اور تمہیں معلوم ہے کہ جیل کے گونسلے میں گوشت نہیں ملتا اس لئے رقم میری جیب میں کیسے ہو سکتی ہے اور بغیر ٹکٹ آپ دوسرے کی نہیں جا سکتے امران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ گیا بلک سیرو ہونڈ بینج کر ہاموش ہو گیا باہرحال اسے حساس ہو گیا تاکہ اس کا سوال بنیادی طور پر غلط تھا لیکن اب وہ کیا کرتا اور امران جیسے ذہن وہ کہاں سے لے کر آتا چان لمحوبہ جب امران رسنگ روم سے باہر آئے تو اس کی جسم پر اندھائی شاندار اور جدید طرح شراج کیا خوبصورت صورت اور امران اس لباس میں اندھائی وجی لگ رہا تھا میں سمجھتا تھا ٹیکنیکل کرر لباس پہننے کے لئے گئے ہیں بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ دوسر کی عملے میں کوئی خوبصورت لڑکی شامل ہوتی تو میں وہ لباس ضرور پہن لیتا کیونکہ عورتوں میں احمقوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں امران نے سرحلاتے ہوئے جواب دے اور بلک سیرو بے اختیار ہس پڑا وہ ناٹران نے ریپورٹ بیجی اس میٹنگ کے امران نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے چونگ کر پوچھا جی ہاں لیکن وہ تو بالکل ہی رسمی سی سرکاری ریپورٹ ہے میں نے چیک کر لی ہے بلک سیرو نے جواب دیا اور امران سرحلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا واپس پلٹا اس نے بلک سیرو کے ہاتھ سر ریسیور دے لیا یس امران نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا سر سیکرٹ سرویس کی چیف شاگل نے پاکیشیا سے اہم ترین فائل اڑائی ہے میں نے وہ فائل واپس حاصل کر لی ہے ناٹران نے کہا ایکس ٹھائٹی تری کی فائل کی کاپی کی بات کر رہی ہو امران نے سادہ سے لہجے میں کہا یس سر میں سمجھا تھا کہ سر آپ کو علم نہیں ہے سر ناٹران نے دھائی شرمندہ سے لہجے میں کہا شاگل پاکیشیا کر فائل لے جو اور مجھے علم ہی نہ ہو تمہارا یہی مطلب تھا امران کا لہجہ بہت صحت ہو گیا اور ویری سوری سر میں معافی چاہتا ہوں سر مجھے واقعی ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا ناٹران کا لہجہ اور زیادہ شرمندگی میں ڈوب گیا تفصیلی رپورٹ دے امران نے کرہت لہجے میں کہا اور جواب میں ناٹران نے شاگل کے ہیڈ کوارٹر سے اپنے انجینئر کی کال سے لے کر رولی فاؤس میں دہلے پھر وہاں سے فائل حاصل کرنے کی پوری تفصیل بتا دیا وہ فائل کے کاپی تمہارے پاس ہے امران نے پوچھے یہ سا ناٹران نے جواب دیا وہ رامن اور دوسرے انجینئر زندہ ہیں یہ مر گئے ہیں امران نے کرہت لہجے میں پوچھا وہ سب ہتم ہو گئے ہیں میں نے اسی لئے ایٹی فائف کیپسول استعمال کیا تھا تاکہ ان کے ہاتھ مہوچائے میرا آئیڈیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہ گئے تو اس فائل کے مندرجات وہ دوسروں تک پہنچا دیں گے کیونکہ وہ سب اس فائل کو پوری طرح پڑھ چکے تھے ناٹران نے جواب دیا تم نے حاسی تیز کارکردنگی دکھائی اور اپنے طور پر حاسا کام کر لیا ہے لیکن تم نے میری ساری پلاننگ دبا کر دی ہے امران نے گر آدھے ہوئے کہا اوہ سر وہ سر وہ ناٹران امران کس گیر متوک کے جواب پر بری طرح بوکھلا گیا میں نے جان بوچھ کر شاگل کو فائل کی ایسی کاپی مہیا کرنے کا بندبس کیا تھا جو اصل فائل کی کاپی نہیں تھی بلکہ جالی تھی اس طرح میں حکومت کافرستان کو ایک محسوس پلاننگ میں پھنسانا چاہتا تھا ورنہ تم کے سمجھتے ہو کہ شاگل پاکیشہ سے اصل فائل کی کاپی حاصل کر کے زندہ واپس جا سکتا تھا تمہاری اس کرکردگی نے پوری پلاننگ کا حاتم کر دی امران نے اندھائی کرس لہجے میں کہا اور سوری سر مجھے تو اس بات کا حیال بھی نہ آیا تھا سر آئی ایم ویری ویری سوری ناٹران کی لہجے میں ایسی گبرہت ابرائی جیسے اس کا سانس رک گیا ہو تم نے بہرحال اچھی کرکردگی دکھائی ہے اس لئے تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے آئندہ ہم معاملات میں میں سے پوچھے بغیر کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے سمجھے امران نے سخت لہجے میں کہا یہ سر آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی سر ناٹران نے معذرت پر لہجے میں جواب دیا بہرحال تمہارے رپورٹ میں ایک اطلاع کام کی ہے کہ اب دوسر کے عملے میں چیف انجینئر ان کا آدمی ہے ٹھیک ہے میں چیک کروں گا تم اس فائل کو فوراں جلا دے امران نے تیز لہجے میں کہا یہ سر ناٹران نے جواب دے امران نے رسیور رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا ایک تو اس پیچارین نے انتہائی شاندار کار کردگی دکھاتے ہوئے فائل واپس حاصل کیا اپنے امران سے بھری طرح جھاڑ دیا بلک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا ایکس ٹو بننے کے لئے ایکس ٹو کا روپ بھی قائم کرنا پڑتا ہے فائل تو بہرحال واپس آگئے وہ لوگ بھی ہتم ہو گئے جنہوں نے فائل پڑھ لی تھی لیکن ناٹران کو اگر میں یہ بات نہ کہتا تو اس کے ذہن میں ایکس ٹو کی کیا تصویر بنتی بے احتیار حس پڑا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اہر کافرستانی سارے چکر سے کیا فائدہ اڑھانا جاہتا تھا عبدوز اگوانا کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان اعلانیں جنگ ہو جاتا فائل میں صرف عبدوز کی جنگ اسلاحیتوں کی تفصیل تھی اس سے زیادہ انہیں کوئی حد میں فائدہ نہیں ہو سکتا تھا بلک سیرو نے کہا اس بات کا پتہ چلانے کے لئے تو عبدوز کی عملے سے میں ملنا چاہتا تھا کیونکہ میرا آئیڈیا تھا کہ یہ فنی حرابی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وقتی طور پر پیدا کر لی گئی ہے لیکن اس کے بعد فنی حرابی ٹھیک بھی ہو گئی اور عبدوز بھی واپس آگئے اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ عملے میں کافرستان کا کوئی آدمی شامل ہے اور وہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو فنی حرابی پیدا کرنے کا اہل بھی ہے اب ناٹرانگ کی ریپورٹ سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چیف انجینئر ہے میری رہن میں ویسا ہی آدمی تھا اب یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے اس فنی حرابی سے کیا فائدہ اٹھانا ہے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور میری حیال میں اب سارے عملے سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ چیف انجینئر سے ہی معلوم ہو سکتا ہے عمران نے کہا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایڈمیرل کے نمبر ڈال کرنے شروع کر دی ایکسٹو ایڈمیرل سے براہ راست رابطہ قائم ہوتی ہے عمران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ سر دوسری طرف سے ایڈمیرل نے جواب دیا اب آپ دوسر کے عملے کو نہ روکے صرف آپ دوسر کے عملے کے نام اور ان کی رہائش کا ہیں بتا دے فیلحال میرا پروگرام بدل گیا ہے اگر ہم نے ضرور سمجھی تو میرے نمائندہ ان سے خود براہ راست ملے گا لیکن آپ نے عملے کو اس پاس سے آگاہ نہیں کرنا عمران نے سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر جیسے آپ کو حکم سر ایڈمیرل نے جواب دیا اب عملے کے نام اور ان کی رہائش کا ہیں بتا دے عمران نے کہا سر عملہ نیول کالونی میں رہتا ہے صرف آٹھ افراد پر مشتمل ہے سر ایک منٹ ہولڈ آن کریں سر من کے بارے میں تفصیلی فائل طلب کرنوں عمران نے کہا یہ سے عمران نے کہا اور ہموش ہو گیا تھوڑی دیر پر ایڈمیرل نے عملے کے نام ان کے ہوتے داروں اور ان کی رہائش کا ہوں کی تفصیلات بتا دی اور عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا ٹیلی فون کی تیز گھنڈی کے مسلسل بچتے رہنے سے گہرنین سوئے ہوئے شاگل نے چونکر آنکے کھولیا اور پھر برا سمو بناتے ہوئے اس نے سائی ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا یہ شاگل نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا سر پرائم نیسٹر صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا اور شاگل پرائم نیسٹر کا نام سن کر ایک چھٹکے سوٹ بیٹھا نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں غائب ہو گئی تھی ہلو چل محبت ریسیور پر پر پرائم نیسٹر کی آواز ابری یہ سر شاگل بول رہا ہوں سر شاگل نے اندھائی مدبانہ لہجے میں کہا آپ کو تطلعہ مل گئی ہوگی گنیول کی بہترین انجینئر جو آپ کی لائف بھی فائل پر گور کر رہے تھے ہلاک کر دی گئے اور فائل غائب ہو چکی ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مجرموں کو پکڑنے کیلئے کیا کاروائی گی ہے پرائم نیسٹر کا لہجہ بھی ہاتھ کرا تھا اور پرائم نیسٹر کی بات سن کر شاگل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا سر وہ سر شاگل نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میری بات گور سے سنیں میں فوراں وہ فائل ماں مجرموں کے واپس چاہتا ہوں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں وہ فائل واپس حاصل کریں پرائم نیسٹر نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا اس کے ساتھ راوتہ ہتم ہو گیا شاگل چال لمحے تو حیرہ سے بدبنا ریسیور ہاتھ میں پکڑے باتھا رہا دوسرے لمحے اس نے ریسیور کریڈل پر پھینکا اور اٹھ کر ریٹائرنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے خود وہ مجرموں کے پیچھے بھاگ رہا ہو لیکن پھر دروازے کے گلی پہنچ کر وہ ایک جھٹکے سے رکا اور جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی تیزی سے واپس آئے اس نے واپس آ کرے سیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یہ سر دوسری طرف سے سیکین ہیڈکوارٹر کے چیف کی بھاری آواز سنائی دی ٹومی میں شاگل بول رہا ہوں رام چند کہاں ہے فوراں شاگل نے چیخ کر کہا یہ سر دوسری طرف سے ٹومی نے وہ کھلائے ہوئے لہچے میں کہا اور لائن پر ہموشی چھا گئی اس رام چند بول رہا ہوں جناب چال نمحبت ریسیور پر رام چند کے آواز سنائی دی رام چند وہ فائل جو تم رام ہاؤس میں دے کر آئے تھے اسے اڑا لیا گیا ہے اور نیول کے انجینئر جو اس فائل پر غور کر رہے تھے حالات کر دی گئے ہیں تم فوراں رام ہاؤس جا کر حالات معلوم کر اور مجھے ریپورٹ دو پرائم نیسٹر صاحب اس فائل کو معاملہ شرموں کے فوراں حاصل کرنا چاہتے ہیں شاگل نے چیختے ہوئے کہا یہ ساتھ دوسری طرف سے رام چند نے کہا اور شاگل نے ریسیور واپس پیڈل پر پٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر واپس اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا اس کے دہن میں زلزلہ سا آیا ہوا تو اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر اس قدر جلد فائل کس نے حاصل کی اور کس طرح ایک لمحے کے لئے اسے امران کا حیال آیا لیکن اس نے اس حیال کو جھڑک دیا کیونکہ امران بہرحال انسان تھا کوئی جن تو نہیں تھا کہ پلک چھبکنے میں پاکیشیا سے کافرستان بھی پہن جاتا پھر اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ فائل اس وقت کہاں ہے اور وہ فائل حاصل بھی کر لیتا اسے لمحے اسے جونیو شنکر کا حیال آیا اس نے دفتر میں پہنچتے ہیں ہنٹر کوم کا ریسیور اٹھائے اور ایک نمبر پریس کر دیئے سر سنگھ بول رہا ہوں دوسری طرف سے اس کے نمبر ڈو کی آواز سنائی دی میں نے تمہیں شنکر اور جونے کے بارے میں ریپورٹ حاصل کرنے کے لئے کہا تھا شاغل نے جواب دیا یہ سر ان دونوں سے رابطہ قائم نہ ہو رہا تھا چنانچہ میں نے سپیشل فریکوینسی پر انہیں کال کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا یوں لگتا تھا یاد دونوں ہلاک ہو جوکے ہیں یا پھر بہوش یا منہ سپیشل کال کا جواب تو ضرور دیتے سنگھ نے جواب دیا اور تم نے مجھے فوری ریپورٹ کیوں نہیں دی شاغل نے حالکہ بل چیختے ہوئے کہا سر آپ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے تھے اور آپ کی اپنی ہدایت ہے کہ آپ کو ریٹائرنگ روم میں ڈسٹرپ نہ کیا جائے سنگھ نے ہفزادہ لہشے میں کہا ہوں تم فوراں پاکیشے میں اپنے ایجنٹس کو حرکت میں لے آو تاکہ ان دونوں کے متعلق تفصیلات کا علم ہو سکے انہیں حکم دو کہ وہ وہاں امران کو ٹڈولے ہو سکتا ہے وہ دونوں اس کی ہاتھیں چڑ گئے ہیں بہرحال مجھے پوری تفصیل چاہیے اور جلدی شاغل نے جیختے ہوئے کہا اور انٹرکام کا ریسیور پٹھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑ لیا اسی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جیتی ہوئی بازی اگلی ہاتھ ہاتھ گیا سر ریپورٹ ہی ایسی ہے کہ مجھے ہدانہ پڑا رام چند نے جواب دیا کیا ریپورٹ ہے جلدی بتاؤ شاگل نے چھٹکا لیتے ہوئے پوچھا سر فائل میں سے لے کر چیف انجینئرنگ مینجر رامب ہاؤس کی اکمیک حفیہ امارت رولف ہاؤس میں جلا گیا جہاں نیوی کے اعلی انجینئرز کے ساتھ پرائم نیسٹر صاحب کے حکم پر اس فائل کے بارے میں گور کرنے کے لیمٹنگ کال کے گئی تھی یہ جو کہ حفیہ امارت اور نیوی کی آلہ ستیق کی میٹنگز اکثر وہاں ہوتی رہتی ہیں اس لئے وہاں کسی حفاظتی نظام کا حیال تک نہ آئے اور سر کسی ضروری کام کے لیے جب وہاں فون کیا گیا تو کوئی جواب نہ ملے تو رامب ہاؤس سے آدمی بھیجا گیا تب معلوم ہوا کہ میٹنگ حال میں سب انجینئرز مردہ پڑے ہوئے ہیں اور فائل غائب ہیں پھر رامب ہاؤس کی طرف سے پرائم نیسٹر صاحب کو صورتحال بتائے گئے رامب چند اندھائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور نانسنس ان لوگوں کو حفاظتی انتظامات کا لینے جاہیے تھے لیکن ایک ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے شاگل نے اسے سے بری طرح ہونٹ کارتے ہوئے کہا سر جہاں تک میرا حیال ہے انہیں اس فائل کس طرح حاصل کی جانے کا تصور بھی نہیں اور سر میں نے جو انکوائری کی ہے اسے ایک بات سامنے آئے ایک مجرموں نے آپ کے آواز میں اس امارت کا بتا معلوم کیا ہے رامب چند نے کہا میری آواز میں کیا مطلب کیا کہہ رہی ہو شاگل رامب چند کی بات سن کر پوری طرح چونگ پڑا یہ سر رامب ہاؤس میں فون محصول ہوا اب بول رہی تھے آپ نے کہا کہ آپ فوراں چیف انجینئرنگ مینیجر سے بات کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ کو بتائے گیا کہ وہ انتہائی ضروری میٹنگ میں رولف ہاؤس میں موجود ہوں اور انہیں ڈسٹرپ نہیں کیا جا سکتا رامب چند نے کہا او او لیکن میری آواز کی نکل کون کر سکتا ہے اور انہیں کیسے بتا چلا کہ فائل رامب ہاؤس میں چیف انجینئرنگ مینیجر کے پاس پہنچا گئی ہے جبکہ مجھے خود نہیں معلوم یہ تم بتا رہے ہو اور تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا شاگل نے مشکوک نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے رامب چند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سر آپ کی بات درست ہے میں نے بھی اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور مجھے ساری بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن میری رامب ہاؤس جانے کے بارے میں کسی کو یہاں ہیڈکوارڈر سے ہی معلوم ہوا ہے یہ بات ہوئی ہے کہ جب میں رامب ہاؤس میں فائل دے کر واپس آ رہا تھا کہ سپیشل ایجنسی کے چیف انسپیکٹر نے مجھے روکا اس نے مجھے اپنے سرکاری کارڈ بھی دکھایا اور مجھ سے پوچھے کہ میں رامب ہاؤس کیا کرنے گیا تھا اور میں اپنی شناخت کراؤں میرے انکار پر اس نے بتایا کہ صدر مملکت کی محسوس ہدایات پر سپیشل ایجنسی رامب ہاؤس جانے والے ہر شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پابند ہے لیکن جب میں نے اپنی شناخت کرانے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں رامب ہاؤس میں کس سے ملا ہوں تاکہ اس سے میرے بارے میں تصدیق ہو سکے اس پر میں نے بتایا کہ میں جس آدمی سے ملا ہوں اس کے دفتر کے باہر چیف انجینئرنگ مانیچر کی رختی لگی ہوئی تھی اس پر وہ واپس چلا گئے میں نے حیال نہ کیا مگر ہو سکتا ہے سپیشل ایجنسی رامب ہاؤس کے بارے میں فعل ہو لیکن اس پوائنٹ پر غور کرنے کے بعد کہ مجرموں کو چیف انجینئرنگ مانیچر کا پتہ کیسے چلا میرے ذہن میں سپیشل ایجنسی والے چیف انسپیکٹر کی بات تھی چنانچہ میں نے سپیشل ایجنسی کے ڈیریکٹر جنرل سے بات کی تو انہوں نے بتائے کہ سپیشل ایجنسی رامب ہاؤس کی نگدانی نہیں کر رہی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ہدایات ہے رامچن نے جواب دیا وہ تو تمہارا مطلب ہے کہ اس چیف انسپیکٹر نے میری آواز میں فون کر کے رالیف ہاؤس کا پتہ چلا علیہ شاکر نے چونکر کہا یہ سرمسی چیف انجینئرنگ مانیچر کا پتہ معلوم کر کے انہوں نے فون پر آپ کے لہجے میں بات کی اور اس طرح انہوں نے رالیف ہاؤس کا بتا معلوم کیا پھر وہاں ریٹ کر کے سب کو آسانی سے حلا کر کے فائل لے اوڑی ہے میں نے رالیف ہاؤس کا بھی معاینہ کیا ہے اس کمرے میں موجود لاشوں کی کیفیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اندھائی جدید ترین چوکنگ گیس استعمال کی گئی اور ایسی گیس کوئی عام مشرم استعمال نہیں کر سکتا عام مشرم تن پر فائر کھول دیتے لیکن فائرنگ کی آواز سے وہ پکڑے جا سکتے تھے رام چند نے جواب دیا لیکن تم نے اس چیف انسپیکٹر کا حلیہ اور کار کا نمبر تو دیکھا ہی ہوگا شاگل نے ہونچہ بات اے ہوئے کہاں یہ سرکار کے نمبر میری ذہن میں تھی لیکن میں نے معلوم کر لیا ہے وہ نمبر جالی تھا البدا حلیہ میں نے ڈیریکٹر جنرل کو بتا دیا لیکن انہوں نے بتایا کہ اس حلیہ کا کوئی آدمی ان کی ایجنسی میں نہیں ہے رام چند نے جواب دیا تم نے واقعی حیرت انگیز پھرتے دکھائی ہے رام چند جو اتنے سے وقت میں اس قدر تفصیلات معلوم کر لی ہیں اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کین لوگوں کی حرکت ہے یہ یقیناً پاکیشہ کے فورن ایجنس نارٹران یہ اس کے کسے ساتھی کی حرکت ہوگی ان کے سوائے سے کوئی کاروائی نہیں کر سکتا جونیو شنگر یقیناً امران کے قبضے میں ہیں ان سے اس فائل کے بارے میں معلوم کیا ہوگا اور پھر فائل فوری طور پر حاصل کرنے کے لئے انہیں کام پر لگا دیا ہوگا جس آدمی سے تم نے بات کی تھی اس کا قدر قامت کیا تھا شاگر نے کہا اور جب رام چند نے جواب دیا تو شاگر نے اس بات پر سر ہلا دیا اب بلکل نارٹران کا یہی قدر قامت ہے مجھے واقعی اس پہلو کا حیال اکنا چاہیے تھا لیکن ان کا بہتوں کا مجھے حیال تک نہ آیا اوہ بلکل بہت سباب کی بات کرنے پر مجھے بھی حیال آگیا ہے وہ واقعی نارٹران تا ہوئی کہ انہوں نے اس وقت میک اپ میں تحصیل میں سے پہ جان نہ سکا تھا رام چند نے ہوت کارتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کی شاگر اس کی بات کا جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی با جھوٹھی شاگر نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا پرائم نیسٹر صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ پرائم نیسٹر کے آواز سنائی دی ہیلو پرائم نیسٹر کے لہچے میں مخصوص وقت تھا یہ سر میں شاگل بول رہا ہوں سر شاگل نے فوراں موت بانا لہچے میں کہا کیا ریپورٹ ہے مجرموں کے بارے میں پرائم نیسٹر نے اکرخت لہچے میں کہا سر یہ فائل پاکی شیئر سیگر سرویس کے فوراں ایجنس نے حاصل کی ہے میں نے مکمل تفتیش کالی ہے اگر سارا آپ مجھے ذرا بھی اشارت کر دیتے کہ اس فائل پر میٹنگ کال کی گئی ہے تو میں حفاظت سے انتظامات کر لیتا میں تو سمجھتا کہ فائل رام ہاؤس سے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اس لئے میں بھی فکر ہو گئے سر شاگل نے جواب دیا مجھے یہ حیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کاربائی ہو سکتی ہے لیکن یہ فوراں ایجنس کون ہیں اور تم نے انہیں اب تک گرفتار کیوں رہی کیا پرائم نیسٹر صاحب نے کہا ہم نے انہیں ٹریس کر لیا تھا لیکن ہمیں ذرا سی دیر ہو گئی تھی اور وہ چند لبیں پہلے محسوس چارٹر جہاز سے پاکیشیا کو نکل گئے ہیں میں نے پاکیشیا میں اپنے فارن ایجنس کو الیٹ کر دیا ہے کہ وہ یہ فائل دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دور کریں شاگل نے جان جھڑانے کے لیے پوری کہانی سنا دی کہ فائل ضرور حاصل ہونی چاہیے کیوں کہ یہ فائل ہمارے لیے بہدہ ہم تھی لیکن اگر اسے پاکیشیا والوں نے حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا کو اس فائل کی جوڑی ہونے کا علم ہو گیا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ فائل ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے لیکن تمہارے ایجنٹس کام ضرور کریں تاکہ پاکیشیا والوں کا ذہن کسی اور طرف نہ جا سکے اور وہ اس فائل میں ہی الجے رہیں پرائم نیسٹر صاحب نے گول مول سے لہچے میں کہا رہا ہوں پرائم نیسٹر نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب ہے کہ بالا بالا کوئی اور ہی جگہ چلائے جا رہا ہے سیکرٹ سرویس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا میں پرائم نیسٹر سے احتجاج کروں گا شاگل نے اسی لیے لہچے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر رہا ہوا اب میری لیے کیا حکم ہے سر رام چند نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تم اس کام بخت ناٹران کو تلاش کروں میں نے پرائم نیسٹر صاحب سے فوری طور پر جان چھوڑانے کے لیے بہانہ تو بنا دیا ہے کہ فائل یہاں سے نکل گئی ہے کیونکہ انہوں نے بار بار فون کر کے میرے ناٹران کا بند کر دینا تھا لیکن اب اس ناٹران کا وجود میں کافرستان میں سانس لیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا شاگل نے تیز لہچے میں کہا یہ سر میں کام شروع کر دیتا ہوں سر رام چند نے مدبانہ لہچے میں کہا اور شاگل سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا رام چند اس کی پیچھے تھا شاگل نے گرائج سے اپنی کار مانگوائی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار فراتے بھرتے ہوئے پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی امران نے کار نیول آفیسرز کالونی کی کوٹھ نمبر بارہ کے گیٹ کے سامنے روکی اور دروازہ کھل کر باہر آگیا سائٹ سیٹ پر سفدر موجود تھا وہ اندر ہی بیٹھا رہا امران نے کار بیل کا بٹن دبائے تو چند لمحو بعد پھاٹکی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ملازم باہر آگیا یہ کار اپنے صاحب کو دے دو امران نے جیب سے کار نکال کر ملازم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اور واپس سیٹ پر بیٹھ گئے بہتر سر ملازم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دے اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد پھاٹک پورا کھل گیا تشریف لائے جناب صاحب آپ کے منزدیر ہیں ملازم نے پھاٹک کھل کر سائر سے جانگتے ہوئے کہا اور امران نے سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کے رکوٹی کالان کروس کر کے برامدے کے سامنے بنے ہوئے پورش میں پہنچ گیا سامنے برامدے میں کلمبہ درنگر دھیڑو مراد میں گریلو لباس بہنے کھڑا تھا اس کے جہرے پر حیرت کے تاثراتے امران نے کار ہوگی اور پھر سبدر کو باہرانے کے اشارہ کرتے ہوئے نیچے اتر آئے وہ سامنے شکیاتا کہ برامدے میں کھڑا ہاتھ میں ایک سارٹی تھری چیف انجینئر لیاقت علی ہے میرا نام لیاقت ہے فرمائیے امران کے باہر نکلتے ہیں اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں امران کے دیا ہوا کارڈ تھا یہ کارڈ آپ نے پڑھ لیا ہے امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا لیاقت علی نے حیرت پر لہچے میں کہا پہلے تو یہ کارڈ مجھے واپس دے دیجئے ہماری ایجنسی بڑی غریب چی ہے اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ اس قدر قیمتی کارڈ زیادہ تعداد میں چھپا کر تقسیم کر سکے امران نے کہا ساتھ یہ اس نے ہوتی لیاقت علی کے ہاتھ سے کارڈ اس طرح جا پڑھ لیا جیسے واقعی وہ کوئی انتھائی قیمتی چیز ہو لیاقت علی اس طرح چوم کر امران کو دیکھنے لگا جیسے ہی کی نہ رہا ہو کہ کوئی اس قسم کی بات یہ حرکت بھی کر سکتا ہے ہاں اب یہ تعلق ہمیں برامدے میں ہی کھڑے کھڑے بتانا پڑے گا یا آپ ہمیں ڈرائنگ ڈروم کے صفحے پر بیٹھنے کی اجازت دیں گے امران نے کارڈ کو جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا آئیے لیاقت علی نے ہونٹ کارڈتے ہوئے کہا اور برامدے کی سائیڈ میں بنے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑا یہ ڈرائنگ ڈروم تھا تشریف رکھیے لیاقت علی نے بڑی تندیہ سے لہجے میں صفحوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور امران نے اس طرح صفحے پر بیٹھ گیا جیسے زندگی میں پہلی بار کسی صفحے پر بیٹھ رہا ہو جی اب فرمایے لیاقت علی نے اندھائی حشک لہجے میں کہا یعنی آپ ہمیں چاہے وغیرہ بھی نہ پوچھیں گے ایک کمال ہے یہ تو کمس کماز آبے میں اس پانی کے حلاف بات ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اب پہلے یہاں تشریف لانے کا مقصد بتائیے میرے پس والتو وقت نہیں ہے لیاقت علی کا لہجہ ایک لہج پہلے سے زیادہ حشک ہو گیا جیسے آپ کی مرضی میں نے سوچا تھا چلو چائے وغیرہ پی کر بات کی جائے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی دنہوا فضول ہرچے کی اجازت نہ دیتی ہو بہت دراصل یہ ہے کہ ہماری ایجنسی آج کل سمندر کی تیہ کے جگرافی کا سروے کر رہی ہے اور آپ پاکیشہ کی ایٹمی عبدوز کی چیف انجینئر ہے اور ایجنسی کو معلوم ہوا ہے کہ کسی فنی حرابی کی وجہ سے عبدوز کافی دیر تک سمندر کی تیہ میں بیٹھے چلگوزے کھاتی رہی ہے اور ظاہر ہے جب چلگوزے کھائے جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھی دیکھا جاتا ہے بس آپ ہمیں ادھر ادھر کی تفصولات بتا دیں امران نے بڑے سادہ سے لہچے میں کہا کیا بکواس سے کیا باگل ہیں لیاقت علی نے اندھائی اس لیے لہچے میں کہا اور ساتھ اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کے ریسیور کی درفہات بڑھا دیا اب اسے رہنے دے لیاقت علی صاحب اس کا بھی وقت آ جائے گا امران نے یک لہت گر آتے ہوئے کہا اور لیاقت علی جونگر سیدھا ہوا اس کے جہرے پر یک لہت حیرت کے آسار اوپر آئے تھے کیونکہ امران کی جہرے کے نقوش یک لہت بدل گئے تھے کیا مطلب آپ ہیں کون لیاقت علی نے ہون کارتے ہوئے کہا آپ شادی شدہ ہیں امران نے تیز لہچے میں پوچھا شادی شدہ ہاں کیوں لیاقت علی نے ایک اور جھٹکہ کھاتے ہوئے پوچھا آپ اپنی بیگم کو بلوائی تاکہ اس کے سامنے کھل کر بات کی جائے امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا بیگم کو لیکن بیگم تو بچوں سمیت اپنے میکے گئی ہوئی ہے لیکن آپ ہیں کون کیا چاہتے ہیں لیاقت علی اب بری طرح اولیچ گیا تھا سفدر سمکارت میں جا کر بیٹھوں مزر لیاقت علی صاحب سے ایک مردانہ بات کر لوں امران نے سفدر سے محادف ہو کر کہا اور سفدر مسکل آتا ہوا ٹھوڑ رائنگ روم سے بہا نکل گیا آپ کے کتنے بچے ہیں امران نے سفدر کے جاتے ہیں بڑے مطمئن لہچے میں پوچھا کیا بگوان صاحب ہیں کون لیاقت علی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا آپ شاید بات اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی ارے آپ تو اس طرح گبرا گئی ہیں جیسے میرا تعلق ہانداری منصوبہ بندی والوں سے ہو ایسی کوئی بات نہیں تشریف رکھے امران نے مسکران دے ہوئے کہا لیاقت علی ہونڈ کرتا ہوا لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا کوئی بچہ نہیں ہے لیاقت علی نے اسی طرح جواب دی جیسے امران کی سر پر لٹ مارا رہا ہو اوہ ویری سوری اچھا تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور ضرور کروں گا کہتے ہیں حلوس سے دعا کی زیتہ ضرور پوری ہوتی ہے بس سارا مسئلہ اسی حلوس کیا ہے بازار میں ملتا نہیں جو آدمی جا کر دو چار کلو حرید لے امران کی زبان چل پڑی جو لیاقت علی اب ہونڈ دبائے اسی طرح امران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے مکمل ایکین ہو گیا ہو کہ امران واقعی پاگل ہے اس لیم ہے سفدر واپس اندر داہل ہو اور بڑی ہموشی سے واپس صفحے پر آ کر بیٹھ گیا کیا ہوا امران نے چونکر پوچھا ایک چیتہ ڈاؤن ہو گیا سفدر نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا اور امران کی جہرے پر اتمنان کی تاثرات ابر آئے کیا بکواس ہے چلیں اٹھے دفع ہو جائیں اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا پاگلوں کو میری ہی کوٹی نظر آئی تھی لیاقت علی نے اس پر حلق کے بال چیختے ہوئے کہا امران سے بیٹھو لیاقت علی زیادہ جہنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے امران نے اگل حد آتے ہوئے کہا اس کا لہچہ ایسا تھا کہ لیاقت علی اس طرح سے ہم جیسے اس کہے کی پھنگار سنگر پرندے سے ہم جاتے ہیں مگر لیاقت علی نے کچھ کہنا چاہا آپ دوز میں تم نے کیا فنی حرابی بیدا کی تھی امران نے حشک لہچے میں پوچھا اور لیاقت علی اس طرح چونگ پڑا جیسے اس کے پیروں میں بان پھٹ پڑا ہو کیا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم لیاقت علی نے بکھلائے ہو لہچے میں کہا سنو تمہاری بیوی میکے گئی ہوئی ہے ملازم کو بے ہوش کر دے گیا ہے اس لئے تمہاری جہیں چاہے کتنے بھی بلند ہو تمہاری مدد کے لئے کوئی نہیں آسکتا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جسم کا ایک اکریشہ لہدہ کر دی جائے تو اور بات ہے ورنہ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دے تو امران کے لہچے اس قدر سختہ کے پاس بیٹھے ہوئے سفدہ نے بھی بے اختیار جھوڑی لی مگر آپ کون ہیں لیاقت علی کی حالت واقعی حراب ہو گئی تھی اس کے آنکھ کے حوف سے پھٹ گئی تو جسم اب نمائی طور پر کام کنے لگیا تھا ہم موت کے رمائندے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم کافرستان کے ایجنٹ ہو لیکن ہو سکتا ہے تم نے کسی انسانی مجبوری کی وجہ سے یہ غداری کی ہو اگر واقعی ایسا ہے تو تم غدار ہونے کی باوجود قابل معافی ہو سکتے ہو تم پر اہم بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم ہی صرف نوکری سے جواب دے دیا جائے ورنہ تم جانتے ہو کہ غدار کی کیا سزا ہوتی ہے امران نے اسی طرح سخت لہچے میں کہا نہیں یہ غلط ہے میں غدار نہیں ہوں میرا ریکارڈ دیکھ لے میں نے کبھی غداری نہیں کی لیاقت علی نے جواب دے اس کے جسم یکلہت تن گیا تھا حبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا امران نے انتائیو سی لے لہچے میں کہا ساتھ اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگ گیا ساتھ ہی صفدہ نے بھی برک رفتاری سے ریوالور نکال لیا تو لیاقت علی کا تنہ ہوا جسم یکلہت دھیلا بڑ گیا اس کا جہرہ زرد بات چکا تھا مام میں بھاگ نہیں رہا تھا اس نے یہاں گلاتے ہوئے کہا سفدر تم دروازے پر ٹھہرو امران نے تیز لہچے میں کہا اور سفدر جو دروازے والی سائٹ پر بیٹھا ہوتا یکلہت اچھلا اور ایک لمحے میں دروازے پر کھڑا ہو گیا مام مجھ پر اہم کرو رہم کرو مجھے بچالو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں او گاڈ کاش میں نے اس کا انجام سوچ لے ہوتا او کاش لیاقت علی نے یکلہت دونوں ہاتھوں سے مو چھپا کر ہشکیاں لیتے ہوئے کہا اس کا پورا جسمہ بری طرح کافتیں لگیا تھا بہرحال وہ کوئی سیکریٹ ایجنٹ نہیں تھا ایک انجینئر تھا اسی لئے ظاہر ہے اس کی قوت مدافعت اس کا دنہ تھی کتنا دباؤ برداشت کر سکتا سنو لیاقت علی اگر تم واقعی سچ سچ بتا دو گے تو تم پر اہم کیا جا سکتا ہے امران کی لہجہ واقعی بے بنا سخت ہو گیا تھا میں بتا دوں گا سب کچھ بتا دوں گا لیاقت علی نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اس کی چہرے پر ایسے تاثرات جیسے اس نے واقعی صورتحال سے سمجھوتا کر لیا تو بتاؤ لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری ساری بات میں اکلا اس پر جھوٹا نکلا تو پھر تمہارا حشر اندھائی عبرتناک ہوگا تمہارے چراہے پر سزا دی جا سکتی ہے اس حالت میں کہ تمہارے گلے میں کار لٹکا ہوا ہوگا کہ تم ملک کے اگردار ہو تم جانتے ہو کہ تمہارا حاندان ہمیشہ گلے دلیل و ہوار ہو کر رہ جائے گا امرار نے پھنکارتے ہوئے کہا آج سے ایک ماہ پہلے ایک تقریب میں ایک آدمی مجھے ملا وہ ہیروں کا سمگلر تھا اس نے میری بیوی کو انتہائی قیمتی ہیروں کا ہارت افہ میں دے دیا پھر میری اس سے دوستی بار گئی پھر اس نے ایک ہوتیل میں میری دعوت کی اور وہاں میری اسی تصویریں حاصل کر لیں کہ اگر وہ تصویریں سامنے آ جائے تو میرے پاس سوائے ہوتکشیک اور کوئی چارہ نہ ہوتا اس نے مجھے بلاک مل کیا اس نے ان تصویروں کے بدلے میں مجھے مطالبہ کیا کہ میں ایٹمی عبدوز کی ٹیکنالوجی کی تفصولات اسے مہیا کروں لیکن میں نے اسے بتایا کہ اسے کرنا میری لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ عبدوز کی مشین ریم کمل طور پر سیلڈ ہوتی ہے اور میں اسے کھول کا ٹیکنالوجی کی تفصولات چک نہیں کر سکتا لیکن اس کے سرار جاری رہا اس نے مجھے دھمکی عدی میں مجھبور تھا میں چاہتا بھی تو ایسا نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں عبدوز کو اگواہ ہونے میں مدد دوں لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عبدوز کا مکمل کنٹرول کیپٹن کے پاس ہوتا ہے میرے بس میں نہیں ہوتا میرا کام تو اس کی مشین ریکی نگرانی ہوتی ہے پھر اس نے مجھے ایک روز زبردستی شراب پلوا کر اس نے مجھے ایک اور آفر کی کہ میں عبدوز میں ایسی فنی حرابی پیدا کر دوں کہ عبدوز سرحت کے قریب جام ہو جائے اور کس طرح واپس نہ آسکے ایسی صورت میں وہ مجھے تصویر و نیگٹیو واپس کر دے گا لیکن میں نے اسے بتایا کہ عبدوز کو ہمیشہ کے لئے جام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرے ساتھ دوسرے انجینئر بھی ہوتے ہیں پھر ہرکوارٹر میں بھی انجینئر ہوتے ہیں اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے عبدوز کی مجھے دی کافرستان کی سرحت پر جام نہ کی تو وہ میری تصویر منترے عام پر لے آئے گا لیکن میں مجھ پورتہ کچھ نہ کر سکتا تھا البتہ میری قسمت اچھی تھی کہ عبدوز میں خود بہت ایک فنی حرابی پیدا ہو گئی اور عبدوز ایک گھنٹے تک رکی رہی اس طرح وہ آدمی سمجھے گا کہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے بس میرے یہی قصور ہے اسے تم غداری کہلو یہ جو مرضی آئے کہلو لیاقت علی نے کہا تم نے اپنے لئے رحم کی گنجائش حتم کر دی ہے لیاقت علی اب سچ میں تم سے گلواؤں گا عمران نے کہا دوسرے لمحے ایک دھماکے کے ساتھ لیاقت علی چیح مار کر صوفے پر گرہ پھر جٹکے سے اٹھ کر اس نے اپنے کان کے آدھے اڑے ہوئے حصے پر ہاتھ رکھ لے اسے لمحے دوسرا دھماکہ ہوا اور لیاقت علی ایک پر پھر چیح پڑا اس پر اس کا دوسرا ہاتھ دکان غائب ہو چکا تھا اب دونوں کانوں سے ہون نکل رہا تھا لیاقت علی کا جہرہ حوف سے مسا ہو چکا تھا بولو اصل بات بتاؤ عمران نے اگر آتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے تیسری گولی چلا دی اور اس پر گولی اس کے کال سے رگڑ کھاتی ہوئی اس طرح ہاں گزری کے کال پر ایک لمبا ذہم چھوڑ گئی بتاتا ہوں لیاقت علی اکلہ حجی پڑا بتاؤ عمران نے چوتھی گولی چلائی اور ویسا ہی زکم لیاقت علی کے دوسرے گال پر نمودار ہو گیا عمران کا نشانہ واقعی حیرت انگیز تھا میں نے بیس سکس مشین کی انوانٹری گروپ وہیں سمندر کی طے میں گرا دی ہے وہ یہی چاہتے تھے لیاقت علی نے حضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا کیا کیا کہہ رہی ہو عمران لیاقت علی کی بات سن کر اس طرح اچھلا جسوس کے جسم کو ہزارہ والٹس کا کرنٹ لگیا ہو اس کے آن کے حیرت اور ہوف سے پھیل گئی تھیں ہاں ہاں میں نے انہیں دے دی وہ یہی چاہتے تھے ہاں میں نے انہیں دے دی لیاقت علی نے صوفے پر تڑپتے ہوئے کہا کس طرح کس طرح دی تفصیل بتاؤ عمران نے ایک لہت آگے بڑھ کر لیاقت علی کے گلے میں انگلیاں گسیرتے ہوئے چیخ کر کہا اور لیاقت علی کے جسم پانی سے نکل ہوئی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا انہوں نے مجھے ریڈ کوشن سگنل دے دیا تھا میں نے انوینٹری گریپ کے پیڈ ڈھیلے کر دی اور جب ریڈ سگنل ہوا تو میں نے عبدوز کا اکسیجن وال کھول دیا اور عبدوز تیہ میں بیٹھ گئے سب انجینئر اکسیجن میشینڈی کو چکرنے میں مصروف ہو گئے میں نے گریپ کھول کر اس سے تار پیڈو ٹنل میں ڈال کر بٹن دبا دے اور گریپ نیچے تیہ میں موجود ریت میں دھسکے پھر جب وولو کس دیا گیا تو عبدوز ٹھیک ہو گئی اور واپس آگئی لیاکت علی نے عمران کی گریپ میں بڑی طرح پھڑکتے ہوئے رکھ رکھ کر تفصیل بتائی گریپ کی جگہ کیا لگایا تھا تم نے عمران نے چیختے ہوئے پوچھا کچھ نہیں وہ باق سالی ہے میں اب کافرستان چلا جاؤں گا میں پاکیشیا سے چلا جاؤں گا پاکیشیا والوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا مجھے ترقی دینے کی بجائے ایک سفارشی کو ترقی دے دی گئی حالانکہ میرا حق تھا میں نے گریپ دے دی اب میں کافرستان چلا جاؤں گا لیاکت علی اب ذہنی طور پر واقعی پاگل ہو چکا تھا تم اب کافرستان کی بجائے کبرستان جاؤ گے تم نے صرف ترقی نہ ملنے اور باقیشیا کے ساتھ اتنے بڑے گرداری کی لانت ہے تم پر عمران نے گاراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سوسے سوفے پر پھینکا اور دوسرے لمحے کمرہ چلو سفدر امران نے حالی ریولور جیب میں ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اس کے جہرابی غصے سے اندھائی سور ہو رہا تھا اور وہ بار بار ہونٹ کاٹ رہا تھا اور سفدر ہاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑھا وہ بار بار ہونٹ کاٹ رہا تھا اور سفدر ہاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑھا شاگل نے مڑے موتبانہ انداز میں میس کی پیچھے بیٹھے ہوئے وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے کہا سر آپ کافرستان جیسے عظیم ملک کے عظیم رہنما ہیں آپ کے دلجسپی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ کافرستان کے عظمت کے لئے اندھائی احمد رکھتا ہے شاگل نے بڑے ہوشیام دانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تم صحیح سمجھے ہو یہ بہت گہرا کھیل ہے اور اس کھیل میں کامیابی کافرستان کے اسی عظمت دے گی کہ پاکیشہ صدیوں تک ان کے برابری کا دعویٰ نہ کر سکے گا اور میں نے اسی لئے تمہیں بلایا ہے کہ یہ کھیل اب آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور اب تمہاری ضرورت پڑی ہے وزیراعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ سر میں کافرستان کے حاتے ربتے ہوں ان کا آخری قطرہ تک بہا دینا باعث سے فخر سمجھوں گا سر شاگل نے جواب دیا گوڑ تمہارا یہ جذبہ قابل فخر ہے اب مختصر طور پر اس سارے کل کا پس منظر سمجھ دو تاکہ تمہیں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے وزیراعظم نے میسکی کنارے پر لگے مختلف بٹنوں کے پینل میں سے سوٹران کا بٹن دباتے ہوئے کہا اس بٹن کے پرس ہوتی وزیراعظم کی دفتر کا محسوسی فاستی نظامون ہو گیا تھا اب یہاں ہونے والی کوئی بات کسی طرح بھی باہر سے سنی نہ جا سکتی تھی یا سر شاگل نے تجسس بارے لہچے میں کہا سنو پاکیشہ اور شوگران کے درمیان ایک اہم دفاعی معایدہ ہونے والا ہے اس دفاعی معایدے کی اہمیتی ہے کہ شوگران پاکیشہ کو اپنے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی مشینری دے گا اگر یہ معایدہ ہو گیا تو پاکیشہ اس سارے علاقے کی بہت بڑی طاقت بن جائے گا اس معایدے کے لئے شوگران کے صدر پاکیشہ آنے والے ہیں ہم ویسے تو اس معایدے کو وجود میں آنے سے نہیں روک سکتے اس لئے ہم نے اس معایدے کو روکنے کے لئے ایک سکیم تیار گئی ہے اس سکیم کے مطابق ہم نے شوگران کو پاکیشہ کی دی ہوئی عبدوز ایکس تھارٹی تری کے ایک اہم ترین پرزے کو اڑانے کی سکیم تیار گئی چنانچہ ہمارے ملٹو انٹیلیجس کے ایجنٹوں نے کام شروع کی اور ہم نے پاکیشہ نیوی کی علا حکام تک یہ حبریں پہنچائیں کہ کافرستانی سرحد میں ایک انتہائی اہم ترین اور جدید ترین بارودی سرنگیں موجود ہیں جن کی مدد سے پاکیشہ کی بحریہ کو یہاں سے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے ہمیں یقین تھا کہ ان حبروں کے ملتے ہی پاکیشہ نیوی کی علا حکام اصاب دوز ایکس تھارٹی تری کو کافرستانی حدود میں ان بارودی سرنگوں کی چیکنگ کے لئے بھیجیں گے ہم نے ایکس تھارٹی تری کے چیف انجینئر لیاقتلی کو بھی حرید لیا لیکن باقی عملہ چونکہ حریدہ نہ جا سکتا تھا اس لئے ہم نے کورس کیم تیار کی کہ تمہارے ترین پاکیشہ سے ایکس تھارٹی تری کی فائل اڑوائی ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس سے ہم یہ چیک کر سکے کہ اس کی تار پیڈ اور ٹرنل کی اصل پاور کیا ہے تم نے یہ فائل اڑائی اور ہمارے نیوی کی چیف انجینئر نے یہ فائل واپس ملتے ہیں اس کے پاور کے متعلق تفصیلات مجھے فون پر بتا دی اب کیونکہ فائل ہمارے پاس پہنچوکی تھی اس لئے ہم نے علا انجینئر کی میٹنگ بلا کر اس پر تفصیلی گور کرنا چاہا کہ ہو سکے تو اس کی اصل ٹیکنالوجی کو بھی ٹریس کر لیا جائے لیکن اس فائل سے یہ مقصد حال نہ ہو سکا اور چیف انجینئرنگ مینجر نے مجھے فون پر اس کی تلعہ دی کہ ٹیکنالوجی معلوم کہنے کے لئے اب دوست کا واقعہ جانا ضروری تھا لیکن ایسا ناممکن تھا ایک تو ہمارے پاس ایسی مشینری نہیں تھی جس سے اب دوست پر قابو پائے جا سکے دوسرا اسے پاکیشیا کافرستان اور شگران کے درمیان کھلی جنگ بھی چڑھ سکتی تھی جو ہم نہ جاہتے تھے کیونکہ اس طرح یہ معایدہ فوری طور پر مکمل ہو جاتا بہرحال ہمارے انجینئر سالان کر دی گئے اور بقول تمہارے پاکیشیا سیکر سرویس کی فورن ایجنٹ وہ فائل واپس لے گئے ویسے بھی اب یہ فائل ہمارے لئے بکار ہو چکی تھی ٹنل کی باورہ میں معلوم ہو چکی تھی ایکس 33 کافرستان سرحد کے باس موجود تھی کہ اجانب اسے واپس ایک حکم ملا اس پر ملٹرو انٹیلیجس والے فوری حرکت میں آ گئے اب دوست کی چیف انجینئر کو ریر سگنل دے دیا گیا اور اس نے واپس جاتے ہوئے اب دوست میں فنی حرابی پیدا کر کے اسے سمندر کی دائمیں بٹھا دیا اور پھر اس کی اہم ترین جنگی مشکوں کا سب سے اہم پورزہ جس کے ذریعے اب دوست کی اٹامیک کار کردگی آپریٹ ہوتی ہے جسے انونٹرو گریپ کہتے ہیں اس نے تار اور پیڈو ٹنل کے ذریعے سمندر کی دائمیں پرس کر دیا اور پھر یہ اب دوست واپس چلی گئے اس چیف انجینئر کا کام چکے حتم ہو چکا تھا اس لئے میں نے اس کے قتل کے آرڈرز دے دیا اور ابھی تمہارے آنے سے چان لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسے اس کی رہائش کا بر قتل کر دیا گیا ہے ہمارے گوتہ خورو نے اب دوست کے جانے کے بعد اس چلیز سے پورزہ واپس حاصل کرنا تھو ظاہر ہے اس کے لئے تار پیڈو ٹنل پشنگ پاور کا علم ہونا ضروری تھا نہ جانے یہ پاور کتنی تھے اور پورزہ کتنی گہرائی میں اتر گیا تھا اس لئے ہم نے تہہ کی گہرائی سے وہ پورزہ صحیح سلامت حاصل کر لیا وزیر آدم نے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا پھر وہ رک گئے جیسے بولتے بولتے تھک گئے ہوں یہ سر میں سمجھ گیا سر شاگل نے بڑے مہتبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا کیا سمجھے ہو وزیر آدم نے جنگ کر پوچھا یہ سر کہ وہ اب دوست کے ہم ترین پورزہ ہمیں مل گیا ہے شاگل نے جواب دیا تو پھر اس سے دفاعی معایدہ کیسے رکھ سکے گا وزیر آدم شاہد اس کے امتحان لینے پر تول گئے تھے مم سر کیا بتا سکتا ہوں شاگل بری طرح گڑ بڑا گیا نانسنس ابھی تو سارے کھیل کے ایک مرحلہ ہوا ہے یہ پورزہ ایسا ہے کہ اگر اسے کھولا جائے تو یہ اکثر بیکار ہو جائے گا اس لئے ہمارے یہ کسی اور کام کا نہیں ہے لیکن اس سے پاکیشیا کو صرف اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ اب دوز کی اٹمی صحیت بیکار ہو جائے گی اور بس حضیر آدم نے سر ہلا دے ہوئے کہا یہ سر شاگل نے اس بات میں سر ہلا دے ہوئے کہا اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے شگران کا صدر پاکیشیا کے دورے کے دوران اپنی صاحب دوز میں بیچائے گا اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پاکیشیا کے آدمی میں شگران کی سالہ ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی کس قدر صحیت ہے اس کے ساتھ شگران کے ماہرین کا وفت بھی ہوگا اور پھر پاکیشیا والی صاحب دوز کو ان کے سامنے آپریٹ کریں گے اور ان کی ریپورٹ پر ہی اس مائدے کی کامیابی یا ناکامی کے انحصار ہوگا اگر پاکیشیا والوں نے اپنی صاحیت ثابت کر دی تو شگران مائدے میں اس آلا ٹیکنالوجی کی جنگیں مشکی حاصل کرے گا ورنہ نہیں اب اس گریپ کے بغیر زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اب دوز کی ٹیکنالوجی کام نہ کرے گی پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ گریپ چوری کر لی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر شگران سے متبادل گریپ منگواگر اس میں فٹ کر دی جائے اور پھر صاحیتوں کا امتحان لیا جائے اس سے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کس گریپ کی جگہ ہمارے ماہرین کا تیار کردہ ایسا پرزہ فٹ کر دی جائے جس سے آپ دوز کی مشینڈی کے ٹیکنالوجی میں گڑھ بڑھ ہو جائے وہ کام تو کرے لیکن ظاہر ہے اصل گریپ کی بجائے نکل گریپ ہونے کی وجہ سے وہ سرہ سرگردت حرکت کرے گی دوسرے لفظوں میں اس کا نظام حرکت تو کرے گا لیکن صحیح کام نہیں کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شگران کی ماہرین اور صدر لا محالہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکیشہ کی ماہرین اس ٹیکنالوجی کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس طرح ہمارے دفاعی معاہدے میں شک شامل نہ ہوگی ہمارے ملٹری انٹیلیجنس نے اطلاع دی ہے کہ آپ دوسر چینل چیکنگ کے لئے سپیشل ورک شاپیں ایک دو روز تک پہنچ جائے گی اور ظاہر ہے وہاں سے اس گروپ کی ادم وجودگی کا فوری پتہ چل جائے گا اس لئے اب یہ گریپ ہر صورت میں آپ دوسر تک پہنچانے ہیں ویسے تو یہ کام ہمارے ملٹری انٹیلیجنس بھی کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کے متعلق کوئی معلومات پاکیشیا ملٹری انٹیلیجنس کے پاس اس لئے میں نے یہ رسط نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جو کہ تم سیکرٹ سرویس کے چیف ہو اس لئے میں نے تمہارا انتظام کیا ہے کہ تم ہوتی گریپ پاکیشیا بہن جاؤ گے تمہاری مدد البتہ ملٹری انٹیلیجنس کریں گے وزیراعظم نے کہا لیکن سر یہ تو حال اس تن ٹیکنیک کی کام ہے شاگل نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو کیا تم ہمیں اخمق سمجھتے ہو کہ ہم اس کا علم نہیں ہے صورت تم نے گریپ صرف اس ورکشاپ میں موجودے کہا س آدمی تک پہنچانی ہے وہ ہمارا آدمی ہو اس سے پڑکل دے گا وزیراعظم نے جواب دیا ٹھیک ہے سر میں تیار ہوں سر لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاگل نے کہا وہ کونسی بات ہے وزیراعظم نے چونکر پوچھا سر جنرل چیکنگ میں انہیں بہرحالی معلوم ہو جائے گا کہ یہ گریپ نکلی ہے شاگل نے واقعی ذہانتہ میں اس بات کی تھی لیکن وزیراعظم اس کی بات سن کر مسکرات دی تم واقعی ذہین آدمی ہو اور مجھے ہوشی ہے کہ کافرستان سیکر سرویس کا چیف ذہین آدمی ہیں لیکن تمہیں آپ دوست کی جنرل چیکنگ کی تکنیکی انداز کے تفصیلات کا علم نہیں اس لئے تمہارے ذہن میں یہ سوال اپنا ہے نکلی گریپ بلکل اصلی گریپ کی طرح ہوگی اور بظاہر ہو بہو ہو ویسے ہی باہر سے بلکل وہی اور جنرل چیکنگ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساب دوست کی ایٹ پی مشینڈی کو چلا کر دیکھیں گے وہ صرف اس قدر چیک کریں گے کیا آپ دوست میں ہر چیز موجود ہے یا نہیں اس لئے بس اس گریپ کی موجودگی سے ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے وزیراعظم نے کہا اگر ایسی بات ہے سر تو پھر اتنا لمبا کھیل کھیلنے کی کیا ذورت تھی وہ چیف انجینئر وہیں پاکیشہ میں ہی گریپ نکال کر نکلی گریپ ڈال سکتا تو شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے شاید اپنا پہلا ریمارک واپس لینا پڑے گا تو میں انتہائی احمق آدمی ہوں تمہاری کھوپڑی میں اکل کی ایک رمک بھی موجود نہیں ہے وزیراعظم نے انتہائی اس لئے لہشے میں کہا اور شاگل نے باوجود سیکرٹ سرویس کا چیف ہونے کے اس طرح سر جکا لے جیسے وہ سیکرٹ سرویس کی چیف کے بجائے کوئی چپراسے قسم کا آدمی ہو جو صاحب کی جھرکیاں سنتے ہی سر جکا لیتا ہے سنو احمق آدمی پاکیشہ والی صاحب دوز کی انتہائی کڑے نکرانی کرتے ہیں وہاں سے کوئی چیز نکال کر لیانا ناممکن ہے یہ گریپ صرف اس طرح وہاں پہنچائی جا سکتی ہے جبکہ اب دوز جنرل چیکنگ کے لیے سپیشل ورکشاپ میں ہو اور میری الفاظ گور سے سن لو پہنچائی جا سکتی ہے ان دونوں میں بھی اپنا فرق ہے اس لئے ایسا راستے میں کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ نکلی گریپ اصل گریپ کو سامنے رکھے بغیر نہیں بنایا جا سکتی تھی اور اس کے لئے ہمارے ماہرین کو کم از کم بھارا گینٹے چاہیے تھے اور بھارا گینٹے ہم اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ اب دوز راستے میں ہو اور واپسے کے فوراں بعد اسے دوسرے مشن پر بھیجنے کی بجائے ورکشاپ میں بھیجتے جائے وزیراعظم نے دانتوں سے ہون کارتے ہوئے کہا یہ سر سوری سر اب میں سمجھ کیا ہو سر شاگل نے فوراں ہی جواب دے تم ہاتھ بھی نہیں سمجھے کیا سمجھے ہو وزیراعظم کا غصہ بھی باقی تھا یہ سر کے نکلی گریپ اب دوز میں پٹ ہو جائے گی اور جب شاگل نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا جیسے بچے ساتھ کو رٹا ہوا سبق سناتے ہیں نونسنس مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو لیکن تمہیں اصل پوائنٹ کا علم ہی نہیں ہے یہ گریپ ایک محسوس سگنل سے اٹامیٹ ٹکنالوجی کو حرکت ملا سکتی ہے بنا نہیں اور یہ سگنل صرف ملکہ صدر دے سکتا ہے اور وہ گریپ کا محسوس سگنل ہوتا ہے ظاہر ہے جب شگران کا صدر اس عبدوز میں پہنچے گا تو پکشیہ کا صدر یہ سگنل دے کر اس گریپ کی محسوس لائنگ گو آن کرے گا پھر شگران کا صدر پکشیہ والوں کی صاحیتیں دیکھے گا جو کہ اصل گریپ وہاں موجود ہی نہ ہوگی اس لئے پکشیہ کے سگنل دینے کی باوجود نقلی گریپ اصل گریپ کا کام نہ کرے گی اور سارا کیا کر آیا کھیل ایک لمحے میں ہتم ہو جائے گا وزیراعظم نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا اور یہ نیا پہلو سن کر شاگل واقعی بری طرح چونگ پڑا او او سر مجھے اندکنے کی تفصیلات کو تو علم نہیں ہے سر پھر یہ سیبت کیسے ہوگا شاگل نے پریشان لہجی میں کہا براہ رات سالوک پاکشیہ کے سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے اس لئے سارے پروگرام کی تفصیلات کا علم پاکشیہ کی سینٹرل انٹیلیجنس کو ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ ڈاپ سیکرٹ ہے اس لئے اس کو معلوم کرنے کے لئے ایک نئے سکیم تیار کی گئی ہے اس سکیم کے مطابق حکومت کافرستان اور حکومت پاکشیہ کے انٹیلیجنس آفیسروں کے درمیان جو رسمی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں پاکشیہ کے افسران کو ٹوٹولا جائے گا اس بات کو اپن کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اسے ایجنڈے میں رکھا جائے چونکہ یہ میٹنگ اس پار کافرستان میں ہونے والی ہے اس لئے ہم نے اس میٹنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے ایجنڈے میں شاک رکھ دی ہے کہ حکومت شگران کی صدر کے دورے کی تمام تفصیلات سے پاکشیہ حکومت کافرستان کو بھی متعلق کر رئے وزیراعظم نے کہا لیکن سرشاگل نے فوراں ہی کہنا چاہا ہاموش رہو مجھے پہلے پوری طرح سن لو تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ پاکشیہ والے کچھ بتانے سے انکار کر دیں گے یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے لیکن یہ شخص صرف ہم نے دسکشن اوپن کرنے کے لئے کی ہے اس کی دسکشن اوپن ہونے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وفت میں شامل کون آدمی سے پوری طرح بہابر ہے اور اس کے بعد تمہارا کام کی تمیسے آدمی کا اگوا کر کس کے جگہ اپنا سیکرٹ ایجٹ لیا ہو جس وفت کا آدمی بن کر واپس جائے گا پھر اس کا کام وہاں جا کر یہ ہوگا کہ وہ ہمیں سارے پروگرام کی بری تفصیل بتائیں گا اور اس تفصیل کے مطابق ہم اب تائندہ لائے عمل دائے کریں گے اور اینئی سی لمحے جبکہ پاکشیہ کا صدر محصوص سگنل دے گا اور کافرستان سے بھی نقلی گریپ کے محصوص لائن کو آن کرنے کے لئے ریڈیو سگنل دے جائے گا اور نقلی گریپ جس میں اس ریڈیو سگنل کے آپریٹ ہونے کی گنجائش رکھتی گئی ہے کام شروع کر دے گی اس طرح پاکشیہ والاں کو بالکل شک نہ بار سکے گا کہ یہ گریپ اصل ہے یا نقل وہ اسی اصل سمجھیں گے کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ گریپ پاکشیہ کے صدر کے محصوص سگنل سے آن ہوئی ہے افزیراعظم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا سر ایک بات ارز کروں شاگل نے ڈرتے ڈرتے کہا بولو کیا بات ہے افزیراعظم نے جمعیس کے گونے پر رکے ہوئے پانی کے گلاس سے پانی پی رہے تھے چونکر پوچھے سر کے ہمارے آدمی پاکشیہ مقام کر کے یہ تفصیلات حاصل نہیں کر سکتی شاگل نے کہا ہاں کر سکتے ہیں لیکن لا محالہ پاکشیہ والاں کوئی شک پڑھ سکتا ہے اور معمولی سے شک پڑھتے ہی انہوں نے سارا پروگرام فوری طور پر تبدیل کر دینا ہے ظاہر ہے ایجنٹس کو یہ پروگرام احبار میں چھپا ہوا نہیں مل سکتا اس کے لئے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا افزیراعظم نے یہ جواب دیئے اثر میں سمجھ کے اثر لیکن سر احبار میں تو یہ لاس منائے گا کہ شگران کے صدر کس وقت آپ دوز کا معاینہ کریں گے اس سے بھی کام جال سکتا ہے شاگل نے کہا نانسنس احمد تمہیں کس نے سیکرٹ سرویس کا چیف بنا دی ہے یہ اندھائی ٹاپ سیکرٹ میشن ہے اسے اوپن نہیں کیا جائے گا شگران میں ہمارے ملٹری فورین ایجنٹس نے بڑے جدوجہد کے بعد یہ سارا پروگرام حاصل کیا ہے اس آپ دوز کو کسی خفیہ مقام پر لے جائے جائے گا اور شگران کا صدر اس کے ماہرین اور پاکیشہ کے صدر اور اس کے ماہرین نے صفیہ مقام پر اس کو چیک کریں گے ایک ٹکنالوجی کو حرکت میں لائے جانا کوئی مزاق ہے کہ تمہارا حیال ہے کہ وہ سے بندرگاہ پر کھڑے کھڑے آن کر دیں گے اس کے لئے اندھائی اقتماد کی جا رہی ہوں گے وزیر آدم نے پھار کھانے والے لہشے میں کہا اور شاگل نے ایک بر پھر اس طرح سر جھکا لیا جسے نالائک بجے سبقیات نہ ہونے پر شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اس اہم ترین میشن کے لئے کس ایجنٹ کا نام تجویز کرو گے میرا مطلب ہے انٹیلیجنس میٹنگ والے میشن کے لئے وزیر آدم نے کہا سر یہ تو جس آدمی کی جگہ لینے کا فیصلہ ہوگا اس کی قدر کامت اور حلے کے مطابق ہی آدمی سیلیکٹ کرنا ہوگا شاگل نے جواب دیا گر تمہاری بات درست ہے ٹھیک ہے جب میٹنگ ہوگی اس وقت دیکھا جائے گا تم بہر ہاری نقلی گریپ پہنچانے کے لئے دیار ہو جاؤ وہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوئی میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے میں میشین گن کا پورا براسٹ رو تار دوں گا وزیر آدم نے کہا آپ سر کتن بھی فکر ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سر سے آگل نے فوراں ہی لہجے میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا اوکے ویشیو گوڑ لکھ تم آپ سے ٹھیک چار گھنڈو با دن دھائی ہو فیطری کسی راجیش چنگل میں موجود ریسٹوران کے کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر کلرک سے صرف دو لفظ کو ہوگی ریڈ ویسکی اور کاؤنٹر کلرک تمہیں ریسٹوران کے کمرے کی چاہ بھی دے گا اور پھر وہاں سے تمہارا میشن شروع ہو جائے گا وہاں میں لیٹری انٹیلیچنس کے لوگ موجود ہوں گے باقی تفصیلات تم ان سے ہوت دے کرو گے لیکن تمہارے سفیہ میشن کا صرف تمہاری ذات کی اور کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارے ہیڈکوارٹر کے کسی آدمی کو بھی اس کا علم نہ ہوگا سمجھ کہ وزیراعظم نے کہا اس کے ساتھ انہوں نے بٹنو والے پینل کا صرف پٹن دوبارہ پریس کر دیور شاکل اشارہ سمجھ کر اٹھ کھڑا ہوا اس نے ایک پر پھر سلیوٹ مارا اور وزیراعظم کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیس سے اس قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران نے ریسیور کریڈل پر اکھت اس کے جہرے پر اور زیادہ پریشانی کی آثار نمدار ہو گئے اور یہ تو اندھائی حترناک صورتحال ہے ہمیں ہر صورت میں شگران کی دورے سے قبل انوانٹری گریپ کافرستان سے واپس حاصل کرنی ہے امران نے ہونچہ باتے ہوئے کہا یہ انوانٹری گریپ ہے کیا چیز سامنے بیٹھے ہوئے بلک سیرو نہیں کہا یہ ایک مخصوص پرزہ ہے جسے عبدالس کی اٹامیک ٹیکنالوجی حرکت میں آتی ہے اس کے بگر وہ عبدالس بس ایک کام سے عبدالس بند کر رہ جائے گی امران نے چوان دیا لیکن اسے کافرستان والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا اس میں ٹیکنالوجی تو موجود نہیں ہے ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی کو حرکت ملانے کی کنجی ہی سمجھے جا سکتی ہے اور شگران سے دوسری کرپ مگوائے جا سکتی ہے بلک سیرو نے حیرت پر لہچے میں کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ اس ٹیکنالوجی بھی ہوگی جسے کافرستان نے حاصل کر لیا ہے لیکن جب میں نے سب میرین کے ماہر سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو یہی پتا چلا کہ اس میں ٹیکنالوجی وغیرہ موجود نہیں ہوتے اس کے باوجود کافرستان نے اسے اتنا لمبا چکر کھیل کر حاصل کیا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی وجہ باہرحال ہوگی چنانچہ میں نے اب سرسلطان کی معرفہ جب شگران کے صدر کے دورے کی دفصلات معلوم کی ہیں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ دورے کے دوران شگران کے صدر اس آپ دوسر کو بھی دیکھیں گے اور پاکیشہ کے ماہرین کے علاقہ کردگی پر مبدی مظاہرہ بھی دیکھیں گے ایسے صورتحال میں تو اس انونٹری گروپ کا حاصل ضروری ہے تاکہ شگران کے صدر کو مظاہرہ دکھائے جا سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافرستان کسی کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوسری انونٹری گروپ بھی منگوائی جا سکتی ہے اور مظاہرہ دکھانے کے لئے پروگرام کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے دونوں صورتوں میں کافرستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن یقیناً ایسا نہیں ہے ضرور انہوں نے کسی حاصل فائدہ کے لئے ہی سارا چکر چلائے ہیں امران نے بھی الجے ہوئے لہجے میں کہا بہرحال بات کئی بھی ہو اصل انونٹری تو بہرحال ہم نے حاصل کرنی ہے یہ تو ہمارے لئے چلنج ہے بلک سیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں وہ تو ہے لیکن بسے منظر میں کھیلے جانے والے اصل کھیل کا بھی تو پتہ چلے امران نے جواب دیا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کافرستان والے انٹیلیجنس میٹنگ میں شگران کے صدر کے دورے کی تفصیلات بھی حاصل کرنا جاتے ہیں کہ اس کے اس انونٹری گریپ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلک سیرو نے کہا بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس طرح میٹنگ کے ذریعے وہ یہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر کر بھی لیں تو وہ اسے کوئی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکتے یہ بات بینل اقوام حصولوں کے حلاف ہے کہ کسی ملک کے صدر کے سرکاری دورے کہ دوران کوئی دوسرا ملک کوئی ایسی حرکت کرے جیسے دورہ کرنے والی شخصیت کی جان کو حضرہ پیدا ہو سکے اس طرح تو کافرستان پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا اور نہ صرف بدنام ہو جائے گا بلکہ بینل اقوام حصولوں کے حلاف ہے کہ امران کی کوپڑی کام نہ کر رہی تھی تو وہ کس کی شماروں گتار میں تھا امران جنلم ہے ہموش بیٹھا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی کیپٹن فیاض سپریٹینل آف سینٹرل انٹیلیجنس سپیکنگ دوسری طرف سے سپر فیاض کی باروب آواز سنائے دی سینٹرل انٹیلیجنس سپیکنگ یہ کونسا محکمہ ہے جناب سپر فیاض صاحب کے انٹیلیجنس کو دو حصوں میں باندے گیا ہے سپیکنگ اور نون سپیکنگ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارا یہ ہدا ہونا چاہیے تھا سپیکر بلکہ لاؤڈ سپیکر آف سینٹرل انٹیلیجنس سپیکنگ امران نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا اور بلک سیرو مسکران دی وہ امران کیا دا جانتا تھا کہ جب اس کے ذہن علجائے تو وہ اس طرح کا مزاق شروع کر دیتا ہے اس طرح اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کام کی بات آسانی سے سوچ لیتا ہے اور امران نے ذہن کو فریش کرنے کے لیے سپر فیاض کے اندھاب کیا تھا اوہ امران تم کہاں مر گئے تھے تمہارے فلیٹ پر تالہ پڑا ہوا ہے وہ تمہارا ڈکٹیٹر نمان باورچی سلیمان بھی موجود نہیں ہے اور میں نے سارا شہر چھان مارا ہے لیکن تم کہیں ملتے ہی نہیں یہ دھر تمہارے ڈاڑی نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ ہر صورت میں امران کو میٹنگ میں ساتھ لے کر جاؤ اور مدہت بنا کر لے کر جاؤ یہ تو شکر ہے کہ کافرستان والوں نے چاند وجوہات کی بنا پر میٹنگ کی ڈیٹ بڑھا دی ہے سپر فیاض نے ایک حساس پر پوری تقریر کر ڈالی واقعی تم سپیکنگ ہوتے کے لیے موضوع ترین آدمی ہو سانس لیے بغیر ایک ہزار لفظ بول سکتی ہو لیکن ڈیڈی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ میں ساتھ نہیں جا رہا امران نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں مل چکی ہے لیکن وہ تمہارے ہی باپ ہیں بس ضد سوار ہو گئی ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے امران کو ہی ساتھ جانا ہوگا فیاض کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور اگر میں نہ جاؤں تو ظاہر ہے میں بھی انہی کا بیٹا ہوں امران نے جواب دیا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ امران تمہارا دوست ہے اس لئے اسے ساتھ لے جانا میرا گام ہے ورنہ وہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے فیاض نے جواب دیا اس کا لہچہ بتا رہا تھا کہ وہ اس چکر میں بری طرح علش گیا ہے گولی سے نہ کہا ہوگا توب سے کہا ہوگا گولی سے تو کوہ بھی نہیں اڑتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو تمہیں اب ہر قیمت پر جانا ہوگا ورنہ وہ تو مجھے بعد میں گولی سے اڑا دیں گے میں پہلے تمہیں گولی سے اڑا دوں گا چاہے بعد میں مجھے پانسی پر کیوں نہ جرہا دی چاہے فیاض نے جیختے ہوئے کہا آج کل کون سے گولیں استعمال کر رہے ہو کھٹی مٹی گولیں یا وہ دوسری والی گولیں امران نے کہا بکواس مت کرو تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے بول رہی ہو فیاض نے اسی لئے لہچے میں کہا تمہارے دفتر میں بیٹا ہوں چپراسی نے اب تک مجھے شائع ہی نہیں پوچھی کہتا ہے کہ دفتر بند ہو گیا ہے امران نے جواب دیا میرے دفتر میں غصہ روچ پرتے سیلے میں حاموش ہو گیا جب ان کا غصہ تھنڈا ہوا تو میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ میرے پاس رقم نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ تم جتنی رقم جاہو فیاض سے لے سکتے ہو اس کے پاس مخصوص فانڈ ہے اور میں تمہارے دفتر کھل با کر بیٹا ہوں تاکہ اس مخصوص فانڈ سے کچھ رقم وصول کر سکوں امران نے کہا کیا بکواس ہے میرے پاس کون سا فانڈ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو سا رحمانہ اسی بات کہیں نہیں سکتے فیاض نے اس لئے لہچے میں کہا ان کو کیا بتاییو تو میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ ہاس فانڈ کہاں کہاں ہے اور اس میں کتنی رقم ہے امران نے جواب دی اور تم بلیک میلر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تمہیں رقم دوں گا تم ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے سمجھے فیاض نے چیختے ہوئے کہا میں کب پیسہ مانگ رہا ہوں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم جمعیرات کو ہاں سے پیسے کما لیتے ہوں میں تو نوٹوں کی بات کر رہا ہوں اب دیکھو ہاں ہاں نوٹ بینک میں پڑے سڑے ہی ہیں اور سڑی بسی چیزیں بودھینے لگ جاتی ہیں اس لئے اس کا سب سے چھتری کا یہی ہے کہ انہیں گلیں سڑنے سے بچا لے جائے کیا حیال ہے امران نے کہا بس بس اب کوئی بکواس نہیں چلے گی سر احمان نے سرکاری طور پر آرڈر کر دی ہیں اور اب تمہیں میری متحد کے دور پر ہر صورت میں جانا پڑے گا وانا تمہیں ہتھ کڑی بھی لگائی جا سکتی ہے فیاز نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اوہ تمہیں سرکاری آدمی بھن گیا ہوں مبارک ہو لیکن میری عادت تم جانتے ہو کہ میں نے آج تک نوکری سلی نہیں کی کہ کوئی محکمہ پہلے ایک سال کی دن ہوا ایڈوانس دینے پر تیار نہیں ہوتا جبکہ سلیمان بغیر ایڈوانس لی جائے گی گیتلی کو بھی ہاتھ لگانا گوارہ نہیں کرتا امران نے جواب دیا یہ بات کی باتیں ہیں تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں سے بول رہے ہو میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں یہ اندھائی ضروری ہے فیاز نے فوراں موضوع بدلتے ہوئے کہا میں تمہیں دونتا ہوا وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ تم وہاں سے بھاگ نکلے ہو اور اب وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں بعد میں فون کر کے تمہیں تلاش کر لوں بکواس مات کرو بیسے باگل ہانا ہی تمہارے لی صحیح جگہ ہے سنو تم جہاں سے بھی بول رہے ہو دس منٹ کے اندر اپنے فیٹ پر پہنچ جاؤ میں وہیں آ رہا ہوں فیاز نے امران کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اور امران مسکرات دیا لیکن میری بس شابی نہیں ہے امران نے کہا تو تالہ توڑ دو فیاز نے تیز لہچے میں کہا کمال ہے تالہ توڑ دو تاکہ تم چوری کلزا میں میری ہاتھوں میں ہت کریاں ڈال دو جی نہیں میں باز آئے ایسے مشوری ماننی سے اور کب تم نے جانا ہے امران نے کہا پر صبح گیارہ پچھے میٹنگ ہے ہم نے صبح کی فلائٹ سے جانا ہے فیاز نے کہا اوکی میں تم ہیئرپورٹ پر ملوں گا تیار ہو کرانا اور ہاں ذرا چیک بک بھی ساتھ اٹھالانا ورنہ تم جانتے ہو فلائٹ بھی کینسل ہو سکتی ہے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اوکی آباکہ یا فیاز کے ساتھ اس مٹنگ میں شریک ہوں گے امران کے ریسیور رکھتے ہی بلک سیرو نے چونکر اندھائی حیرت بری لہچے میں کہا ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ سرکاری حرش پر یٹوور کر ہی لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن وہ انوینٹری گریپ اس کا کیا ہوگا بلک سیرو نے حیرت بری لہچے میں کہا اب یہ سارے کام کرنے کا میں نے تو ٹھیکہ نہیں دے لکھا تمہارے پاس پوری ٹیم ہے مفت کی روٹیاں توڑے ہیں ان کے کام پر لگاؤ امران نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ حکم ہے تو میں صحیح کروں گا بلک سیرو نے ناراض ہو جانے والے لہچے میں کہا اور امران اس کے ناراض لہچے پر بے اختیار ہس پڑا ناراض ہونے والی بات نہیں جناب ایکسٹرو صاحب دراصل مجھے سارے انوینٹری گریپ کے واپسے سے زیادہ اس سارے کھیل کی اصل پسے منظر معلوم کرنے کا بہت شوک ہے اور میرا حیال ہے کہ سپر فیاض کے ساتھ جا کر میں شاید اس کھیل کے بارے میں کچھ جان سے کوئی امران نے ہستے ہوئے کہا وہاں کیا بات ہو سکتی ہے میرے حیال میں تو آپ کو وہاں جانا فضول ہی ثابت ہوگا بلک سیرو نے کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ کافرستان والوں کو شگران کی صدر کے دورے کی انٹیلیجنس تفصیلات جاننے میں کیا دل جسپی ہو سکتی ہے اور وہ بھی میٹنگ کے ذریعے جبکہ وہی تفصیلات یہاں اپنے ایجنٹوں کو حرکت ملا کر معلوم کر سکتے تھے ان سے اس کا کوئی حاصل مقصد ہے اور اس انوینٹری گریپ کے حصول سے لازمان اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے اور یہ ساری بات وہیں جا کر سونگی جا سکتی ہو اور تم جانتے ہو کیونکہ پوری سیکرٹ سرویس میں مجھے ہی نفضہ نہیں ہوتا اس لئے میری ناک پہ سونگنے کی ہی زیادہ تیز ہے اور جب سرکاری حرچہ ہو تو یہ ہی سور زیادہ تیز ہو سکتی ہے رہے گئے انوینٹری گروپ کا حصول تو یہ گریپ لازمان کافرستان کی نیوی والوں نے حاصل کی اور ظاہر ہے ان کے انجینئرز کے باس ہی ہوگی اور کپٹن شکیل ملٹر انٹیلیجس کی نیوی برانچ میں بھی دو چار سال گزار چکا ہے اس لئے وہ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے امران نے کہا ساتھ اس نے ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی شکیل بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی ایکسٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ سر کیپٹن شکیل نے مدبانہ لہجے میں کہا تو ملٹر انٹیلیجس کی نیوی برانچ پہ کام کر چکے ہو امران نے کہا یہ سر میں تین سال اس برانچ پہ رہا ہوں کیپٹن شکیل نے جواب دیا کافرستان میں تم نے کتنے مشن سارا انجام دیے ہیں اس طوران امران نے پوچھا میرے حیال میں تسبارہ تو ہم مشن سارا انجام دیے ہیں پوری تفصیل تو یاد نہیں سر کیپٹن شکیل نے حیرت پر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم کافرستان میں کہا مشن کے لئے تیار ہو جاؤ اس پر ٹیم تمہاری سر براہی میں کام کرے گی امران نے کہا وہ یہ سر میں مشن کے لئے تیار ہوں لیکن سر کے امران صاحب ساتھ نہیں جائیں گے کیپٹن شکیل نے کہا نہیں میں اسے ایک اور مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں امران نے جواب دیا تو سر مسٹ جولیہ سر براہی میں ان کے دہت کام کرلوں گا سر کیپٹن شکیل نے جواب دیا جولیہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہی وہ ایک اور مشن پر جا رہی ہے تمہارے ساتھ نمانی جوہان اور صدی کی جائیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے سر میں تیار ہوں سر کپٹن شکیل نے جواب دیا تفصیلات تمہیں مل جائیں گی تم اپتے ساتھیوں کپتے فلیٹ میں بلالو امران تمہیں اس مشن کی ضروری تفصیلات مہیا کرے گا اور تم جاہوت اس سے مشروع بھی کر سکتے ہو تمہارے پاس یہ گھنڈے کے اندر پہنچ جائے گا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تو آپ آکے ساتھ نہیں جا رہے ہیں میرا حیال ہے آپ کا ساتھ جانا ہی ضروری ہے بلیک سیرو نے کہا میں ایک اور پروگرام مرتب کیا ہے سفدر تنویر اور جولیا کو میں کافرستان بیجوں گا اس کیم کی سربراہ جولیا ہوگی وہ وہاں ناٹران سے مل کر شاگل اور سیکرٹ سرویس کو اس پارے میں ٹٹو لے گی مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اصل راز سونگ لیں گی کیپٹن شکیل انوینٹر گریپ حاصل کرے گا اور میں سپر فیاس کے ساتھ وہاں جا کر میٹنگ کے اصل پسے منظر کو سونگوں گا اس طرح حاصل واقعہ سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے شکران کی صدر کے دورے سے پہلے ہمیں ساری کھیل کو جان لینا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندھیرے میں ہی ٹامک ٹویاں یہاں مارتے رہ جائیں اور کافرستان والے کوئی ایسی حرکت کرنے میں کامیاب ہو جائیں جسے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ جائے امران نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی بلیک سیرو نے جواب دیا تم فکر نہ کرو میں بہرحال کپٹن شیل اور جولیا سے بے حبر نہ رہوں گا ضرورت پڑھنے پر میں ان کی مدد بھی کروں گا اور ہو سکتا ہے مجھے بھی براہ راہ سے اس کھیل میں شامل ہونا پڑے لیکن بہرحال اصل حالات میں ہر صورت میں جانا چاہتا ہوں امران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا باپ کپٹن شیل کی طرف جا رہے ہیں بلیک سیرو نے بھی احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں تم جولیا کمیشن کے لئے کہہ دو انہیں تفصولات بھی میں ہی بتاؤں گا امران نے کہا ہر بلیک سیرو نے سر ہلا دے اور امران تیز سے اس قدم اٹھا تھا پہ انہیں دروازے کی طرف بڑھ گیا راحت کا گہرہ اندھیرہ ہر طرف چھایا ہوا تھا سمندر کی پوش اور موجہ ساحل پر سر پڑک رہی تھے اور ان کے شور سے محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکھڑوں درندے مل کر گرار رہے ہوں اندھیرے میں سیاہ رنگ کی ایک کار جس کی ہیڈ لائٹس بند تھیں اندھیرے کا ایک حصہ بنی ہوئی ساحل کے ساتھ ساتھ ریت پر رنگ دی ہوئی شمال کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی کار کے ڈرائونگ سیٹ پر نومانی تھا جس کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا تھا اور پچھلے سیٹ پر جوہان اور صدیقی موجود تھے ان سب کی جسموں پر گوتہ اوری کے جدید لباس تھے اور پشت پر سیاہ رنگ کی اکسیجن سیلنڈر کے ساتھ ساتھ وارٹر پروف کپڑے کے تھیلے لادے ہوئے تھے گوتہ اوری کے لباس کے رنگ بھی سیاہت اور کار کے اندر چھائے ہوئے اندھیرے میں وہ سب ہی سائز سے محسوس ہو رہے تھے کار ہاں سے اس طرف تار سے چل رہی تھے بلکہ اسے چلنے کی بجائے رنگ نہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے کی بجائے دو دو تین تین سے فٹ سے فاصلے پر کچھ نظر نہ آتا تھا اب اسی دلیے جلو بھی وہ جگہ نہیں آئے کیپٹن شکیل نے کہا لیکن تو مستقہ کو پہش جانو گی کیسی یہاں تو ہر طرف گہران دھی رہا ہے نمانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا بھی میری آداشت موجود ہے اس لئے میں نے اس جگہ پر زندگی کے کئی ہول نہ کھیل کے لئے ہیں اس لئے فکر مت کرو چلے چلو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شکیل صاحب ہمیں کتنی دور جانا ہوگا سمندر کے اندر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صدیقی نے پوچھا کم اس کم دس گیارہ میل کا فاصلہ دیکھ کرنا ہوگا تب وہ جزیر آئے گا جہاں خفیہ لیبورٹری بنی ہوئی اور یہ بات پھر دو ہرا رہا ہوگا اس لیبورٹری کے گلت انتہائی جدید حفاظ سے نظام قائم ہے اس لئے ہمیں ہر لمحہ بھی حج چکانہ رہنا پڑے گا ہمارے معمولی سی غفلت ہم ایک لمحے میں موت کا نوالہ بنا دے گی کہ اپنے شکیل نے دھائی سنجیدہ رہچے میں کہا ہمارا تو کام ہی ایسا ہے یہاں غفلت کے معنی ہی موت ہے جوہان نے مو بنا دے ہوئے جواب دیور سب اس کی بات سن کر بھی احتیار حس پڑے تقریبا آدھے گھنٹے تک کاری سی رفتار سے رنگتی رہی پھر کہ اپنے شکیل نے نومانی کو رکنے کا اشارہ کیا اپنے شکیل نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے نومانی نے سر ہلا دیا صدیقی اور جوہان کے اپنے شکیل کے ساتھ ہی کار سے باہر آئے اور نومانی نے کار ذرا سے آگے بڑھائیں پھر اسے ساحل کی محالف سمت کی طرف دوڑا دیا جبکہ وہ تینوں سمندر کی طرف بڑھ گئے یہ ہیسی کون سی جگہ ہے جس سے تم نے یہ جگہ شراحت کی ہے صدیقی نے حیرت پر انداس میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہاں گریت میں ہلکی سی جمک ہے اسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو سمندر میں رہا ہو اور یہ مخصوص نشانی ہوتی ہے راستے کی کپٹن شکیل نے کہا اور صدیقی اور جوہان نے سر ہلا دیئے اس کا مطلب ہے کہ یہ بقائدہ اس جزیرے تک جانے کا راستہ ہے جوہان نے کہا ہاں ہنگامی حالات کے لئے ایسے راستے بنانے پڑتے ہیں اس راستے کی سائٹوں میں یقیناً سمندر میں ایسے حالات موجود ہوں گے جو کوشن دے سکتے ہیں کپٹن شکیل نے کہا پھر وہ دینوں اس وقت تک وہیں روکے رہے جب تک نومانی ان تک نہ پہنچ گیا ووٹرگن نے ہاتھوں میں لیل اور کتار کی صورت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے پہلے میں جاؤں گا کیونکہ مجھے اس مخصوص راستے کا علم ہے کپٹن شکیل نے کہا پھر اس نے موپر مخصوص حالہ چڑھایا اکسیجن سیلنڈر کا والو گھولا اور تیزی سے ایک قدم بڑھاتا سمندر میں داہل ہو گیا جنرلہ محباد وہ سمندر میں تیزی سے دیرتا ہواگی بڑھا جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کی ووٹرگن موجود تھی باقی ساتھیں بھی ایک کتار کی صورت میں اس کے پیچھے آ رہے تھے سمندر کی طے میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے ماتھے پر لگی ہوئی مخصوص ٹورچ جلالی تھی اس لئے انہیں سمندر کا حصہ حصہ روشن نظر آ رہا تھا وہ چاروں مچھلیوں کی طرح تیزی سے دیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اکلے حد کیپٹن شکیل تھٹک کر رکھ گیا اس کے پیچھ آنے والے باقی ساتھیوں کو بھی اپنے آپ کو روکنا پڑا دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے گوتا لگایا اور بدلی کسی تیزی سے سمندر کی طے میں بیٹھتا گیا اس نے باقی ساتھیوں کو جو کے ہاتھ سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا اس لئے اس نے ہم نے ان کے پیچھے گوتا نہ لگایا کہپٹن شکیل تیزی سے تیہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور جان لمحباد وہ پانی کے اندر تیرتے ہوئی ایک سیاہ رنگ کی بال کے قریب جا کر رک گیا یہ بال بالکل کسی جھاڑی کی طرح نظر آ رہی تھی اس کی نیچے لمبا سا دھنٹل تیہ تک چلا گیا تھا کیپٹن شکیل اسے ایک لمحے گوھر تک دیکھتا رہا پھر اس کے دنٹل کے ساتھ ساتھ نیچے اترتا گیا دنٹل کا آہری سیرہ ریت میں غائب ہو گیا تھا کیپٹن شکیل ٹوش کی مدد سے اس دنٹل کے اردگرد کا حصہ گوھر سے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ موڑ کر پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا جب اس کے ہاتھ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پسٹول تھا جس کے نال کا سراہندھائی باریک تھا پسٹول بچوں کے کھلونے جیسا نظر آ رہا تھا کیپٹن شکیل نے پسٹول کے نال کا روح ڈنٹل کے ریت میں غائب ہونے والے سیرے کی طرف کیا اور اس کا ٹریکر دبا دیا پسٹول سے سرخ رنگ کی تیز ہوا نکل کا ریت پر پڑی اور دوسرے لمحے جیسے ستارہ چمکتا ہے اسی طرح ریت کے اندر سے ستارہ سچمکا اور غائب ہو گیا کیپٹن شکیل کے لبوں پر مسکراہر تیرنے لگی اس نے پسٹول بلدہ دہلے میں واپس رکھا اس کی دیب کھینچ کر بند گیا اور پھر تیزی سے اوپر اٹھا گیا کیا ہوا اس کے کانوں میں صدیقی کی آواز سنائی دی گوتہ ہوری کے اس جدید لباس میں ٹراث میڈر فر تھے اسی لئے وہ آسانی سے آپس میں گفتگو کر سکتے تھے چگنگ کا پہلے مرحلہ تیہ ہو گیا نکل چلو یہ صرف جاند منٹوں کے لئے معتل ہوا ہے پوچھو اور کیپٹن شکیل ہس پڑا یہ بات نہیں دراصل میں نے نیوی انٹیلیجس میں رہ کر ان کی مخصوص تربیت حاصل کی ہوئی ہے یہ سمندر کی ٹیم ایک مائکرو ٹرانسپیٹر ہوتا ہے جس میں سے مخصوص ریز نکل کر رفت کی طور پر سمندر تک چلی جاتی ہے اس کا دائرہ کار حاصل وسیع ہوتا ہے اس لئے جو چیز بھی ان ریز کو کروس کرے ہیڈکوارٹر میں موجود اس کے ریسیور پر کوشن آ جاتا ہے اور اسے چک کیا جاتا ہے اسے چھپانے کیلئے اس طرح بنایا جاتا ہے جیسے اس مندر کی طے میں اگنے والی قدرتی جھاڑی ہو ان ریز کی وجہ سے اس مندر کی پانی میں ایک مخصوص قسم کی حل جلسی پیدا ہوتی ہے جو عام طور پر مخصوص نہیں کی جا سکتی میں نے سلچر کی وجہ سے اسے پہشان لیا تھا اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اسے ہر بھی عام استعمال کیے جاتے ہیں اس لئے میں ان کا بندبس پہلے ہی کر کے آئے تھا کپٹن شکیل نے تیرنے کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتانی شروع کر دی اور واقعی چیف نے صحیح سر براہ مندھیب کیا ہے جوہاں نے ہستے ہوئے کہاں اور باقی افراد بھی ہست پڑے تقریباً ایک گھنٹے تک مسلسل تیرنے کے بعد کپٹن شکیل کی رفتار آہستہ ہونی شروع ہو گئی باقی ساتھی بھی چکے ہاں سے تک چکے تھے اس لئے انہوں نے سکون کا حساس لیتے ہوئے رفتار کم کر دی اب انہیں انتہائی حساس آلات کی رینج شروع ہونے والی ہے اس لئے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے بلکل ناک کی سید میں جانا ہے اور ہاتھوں کو زیادہ رینج میں نہیں پھلانا کپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ ہاتھوں کو جسم کے ساتھ چپکا اس طرح چٹکا دے کر آگے بڑھنے لگا جیسے اود بلا وہ تیرتی ہے یہ تیرنے کے ایک مخصوص انداز تھا لیکن اس طرح تیرتے ہوئے وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گی باقی ساتھیوں کے ساتھ تیزی کی طرف اٹھا باقی ساتھیوں اس کی بات سننے سے پہلے ہی بڑھلی کسی تیزی سے اوپر کو بڑھانیا کھاگر رکھتے ہوئے صدیقی کی جسم کی طرف لبک چکے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سدہ تک پہنچتے ہیں اچانک سمندر کی تیسے صرف روشنی کا سیلاب سا اٹھا اس کے ساتھ تھی ان کے ساس اس طرح بند ہو گئے جیسے کسی نے فیوز اڑا دے ہو ان کے ذہنوں پر بڑھلی کے کندے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے موت کی سیاہ چادر چھا گئی تھی رام چند کار چلاتے چلاتے یک لہت بری طرح چونگا پھر اس نے بڑھلی کسی تیزی سے اپنا چہرہ محالف سمت میں گھما دے جبکہ اس کے کار اس رفتار سے آگے بڑھتی چلی گئی لیکن جان لمحوں بعد ہی اس نے گردان سیدھی کی پھر اس کی نظریں بیک ملٹ پر جم گئی دوسرے لمحے اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہت ابرائی اس نے اگلے ٹرن سے کار کو اندھائی تیز رفتاری سے موڑا پھر پاس گزرنے والی اس کار کے تاقب میں جال پڑا جس کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے آدمی پر اس نے ناٹران کے شک گزرا تھا ناٹران کی کار کو اس نے اچانک محالف سمت سے آتے ہوئے چیک کر لیا تھا اور ناٹران کی نگاہوں سے بچنے کے لئے اس نے اپنا چہرہ محالف سمت میں گھما دیا تھا پھر بیک مررر میں دیکھتے ہو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہ ہی کار ہے جس میں وہ سپیشل ایجنسی کچیس انسپیکٹر سوار تھا کیونکہ اس کی بیک لائٹس کا دائیں حصہ باعث سے ذرا کم چمکتا تھا چنانچہ یہ نشانی دیکھتے ہی رام جان کو یقین ہو گیا کہ اس نے صحیح آدمی کو پہچانا ہے ناٹران کار میں اکیلہ تھا اور اس کی کار رہاستی تیز رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی رام جان بڑے مہارانہ دازمس کا تاقب کر رہا تھا پھر تھوڑی تیر بعد جب اس نے ناٹران کی کار کو سو دیش ہوتیل کے کمپاؤنڈ میں مرتے ہوئے دیکھا تو وہ چونگ پڑا اس نے کار آگے لی جا کر سائٹ گلی میں روکی اور پھر پرتی سے ڈیش بورڈ کہانہ کھول کر اس نے ریڈی میٹ میک اپ کا سامان نکالا اور اس کے ہاتھ بیدلی کی ستیزی سے چلنے لگے چلا محباد گال پر مستہ بھاری مونچے اور ابری ہوئی ناک نے اس کا حلیہ مکمل دور پر بدل دیا رام چان کار سے نکلا اور تیز سے اس قدم اٹھا تھا جب ہوتیل کے مین گیٹ میں داہل ہوا تو اس نے ناٹران کو ہوتیل کے مین گیٹ میں داہل ہوتے دیکھ لیا اور لوگ بھی آجا رہے تھے اس لیے رام چان اتمنان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ہوتیل کے ہال میں داہل ہوتے ہی وہ چونگ پڑا جب اس نے ناٹران کی ہال کے ایک کونے میں موجود میس کے گلد بیٹے ہوئے ایک غیر ملکی لڑکی اور دو مقام افراد کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھا رام چان بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوئے قریبی حالی میں اس کی طرف بڑھ گیا اور ناٹران اب اس میس کے گلد موجود کرسی پر بیٹھ چکا تھا رام چان کی ان کی طرف پوشت تھی اس نے فوری طور پر پہن جانے والی بیٹر کو وہ اس کی لانک آرڈر دے دیا تاکہ وہ جلد اس جلد وہاں سے ٹل جائے پھر اس نے اپنی پوری توجہ ناٹران اور اس کے ساتھوں کی طرف لگا دی وہ غیر ملکی لڑکی بھی بیٹر کو کوئی مشروب لانک آرڈر دے رہی تھی میرا حیال ہے یہاں کھلی جگہ پر سودا کرنے کی بجائے کسی اور جگہ چلا جائے ایک اور آواز سنائی دی اور رام چان کے کانوں میں سپیشل ایجنسی کے چیف آفیسر کی آواز اور لہنجہ گونج اٹھا اس لئے میں بیٹر نے وسکی کا جاملہ کا رام چند کے سامنے رکھتے اور رام چند نے جام اٹھا لیا ٹھیک ہے ہم رات کو وہاں پہنچ جائیں گے لڑکی کی آواز کے ساتھ ساتھ ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی دھات کی چیز کو میسے اٹھائے گیا ہو میں مشروب پی کر واپس جا رہا ہوں اب آپ سے مزید سودے کی بات رات کو ہی ہوگی ناوٹران کی آواز سنائی دی تو انہیں سودے کی تفصیلات معلوم کر لی ہیں ایک اور مردانہ آواز سنائی دی تقریباً بہرحال رات تک کام مکمل ہو جائے گا ناوٹران نے جواب دے اس کے ساتھ گونٹ لینے اور مشروب پینے کی مخصوص آوازیں سنائی دی پھر گلاس رکھنے اور کرسی کسکنے کی آواز سنائی دی ارچہ لمحباد رام چند نے ناوٹران کو تیز سے اس قدم اٹھاتے واپس گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا لیکن وہ اپنے جگہ بیٹھا رہا وہ ساری بات سمجھ گیا تھا کہ ناوٹران نے انہیں یقین ان کسی مکان کی جابی دی ہیں اور یہ لوگ اب ہٹیل سے اس مکان میں شفٹ ہوں گے جہاں رات آٹوچن کی مخصوص میٹنگ ہوگی چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بجائے ناوٹران کے بیچ جانے کے اسے اسکروب کی نگرانی کرنے چاہیے اس طرح اس کے ناوٹران کے جانے کے فوری بعد دور چانے سے پیدا ہونے والے شک کا حاضرہ بھی نہ رہے گا اور وہ اسکروب کا اصل مقصد بھی معلوم کر لے گا نہ جانے وہ کہ سودے کی بات کر رہے تھے لڑکی کسی یورپی ملک سے متعلق تھے اس لیے پہلا حیال رامچند کے دہن میں یہی آیا کہ یہ سودہ اگران منشات کے بارے میں ہوگا لیکن اگر ناوٹران بکول چیف شاگل کے واقع سیکرٹ سرویس سے متعلق ہے تو پھر یہ منشات کا سودہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سیکرٹ ایچینٹ سامتور پر ان دھنڈوں میں ملووث نہیں ہوتے لیکن ہو سکتا ہے کہ ناوٹران ایسا دھنڈا کرتا ہو تھوڑی دیر بعد کرسیاں کر سکتے ہیں یہ آواز سنائی دی پھر وہ لڑکی اور اس کے وہ ساتھی رامچند کے قریب سے گزرتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا لڑکی نے کاؤنٹر کلرک سے کچھ کہا تو کاؤنٹر کلرک نے سرحل آتے ہوئے ریجسٹر کھولا اور اس پر اندر اجاد کرنے میں مصروف ہو گیا لڑکی کے ساتھی نے جیب سے چند نوٹ نکال کر کاؤنٹر کلرک کو دی اور کاؤنٹر کلرک نے بقایا کہ سالسات ایک رسید بھی انہیں دے دی پھر وہ سائٹ پر موجود ایک پورٹر سے کچھ کہنے لگا وہ تینوں وہیں کاؤنٹر پر ہی کھڑے رہے اور پورٹر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تو یہ ہوتیال چھوڑ کر جا رہی ہے رام چند نوٹ نکال کر اس نے ایش ٹروے کے نیچے رکھا اور خود اٹھ کر تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا اس نے کلمہیں کے لیے بھی مڑ کر کاؤنٹر کی طرف نہ دیکھا تھا اور گیر سے باہر آ کر وہ سیدھا کمپاؤن گیٹ کی طرف بڑھ گیا چاہر لمحوں بعد وہ اپنی کار میں موجود تھا اس نے کار میں پہنچتے ہی اپنا کوٹ اتار کر اسے الٹھائے اور پھر پہن لیا اس کے کوٹ کا ناصر فرانگبل کے ڈیزائن بھی بدل چکا تھا اس نے ریڈی میٹ میک اپ بھی اتھارا اور اسے واپس ڈیش پورڈ میں رہ کر وہ کار لے کر واپس سڑک پر آگئے کیونکہ یہ گروپ اس کے لئے ادنے بھی تھا اس لئے ظاہر ہے اب میک اپ کی ضرورت نہ تھی اور ویسے بھی اسے میک اپ بدلنا تھا کیونکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر جنگ پڑے اس لئے اس نے میک اپ بدلنے کی بجائے اصل شکل میں رہنے کا فیصلہ کیا البتہ کوڈ اس نے اُلڑ دیا تھا تاکہ اس گروپ کی طرف سے اسے پہچانے جانے کا معمولی سا حدشہ بھی پاکی نہ رہے اس نے کار کمپاؤنگ گیٹ کے قریب روک دی اور شال لمحومت وسی تینوں ہوتیل کے مین گیٹ سے نکل کر کمپاؤنگ گیٹ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے دونوں مقام افراد کی ہاتھوں میں ایک ایک پیک تھا جبکہ وہ غیر ملکی لڑکی حالی ہاتھ تھی وہ دینوں بہار آ کر جیسے ہی سڑک کے کنارے رکھے ایک حالی ٹیکسی تیزی سے بڑھ کر ان کے قریب آئی اور وہ دینوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے ٹیکسی کے آگے بڑھ جانے کے بعد رام جانے کار آگے بڑھائی اور وہ حاصل فاصلہ دے کر ٹیکسی کا تاقب کرنے لگا حالبتہ ٹیکسی کا نمبر اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا تاکہ اگر وہ انہیں کھو بیٹھے تو اس ٹیکسی کی مدد سے وہ ان کا کوئی لگا سکتا تھا مختلف سرکوں سے گزرنے کے بعد جب ٹیکسی کے رہائشی کالونی میں داہل ہوئی تو رام جانے کار ٹوک پر ہی ایک سائیڈ میں بنے ہوئے کیفے کی سائیڈ میں روک دی کالونی میں جانے والے ٹرافک تقریبا نہ ہونے کے برابر تھے اس لئے وہ مزید حطرہ نہ لینا چاہتا تھا جو کہ اسے معلوم تھا کہ اس کالونی کے اندر جانے اور باہر نکلنے کے لیے یہی ایک ہی راستہ ہے صرف اس نے احتیاطاں وہیں رک جانے کا پروگرام بنا لیا اسے معلوم تھا کہ ٹیکسین لوگوں کو چھوڑ کر اسی راستے سے واپس آئی گی اور وہ درائیورز دنگ کا پتہ آسانی سے معلوم کر سکتا تھا چنانچہ اس نے کار ایک سائیڈ پر روک دی کی تھی اس کی کار کو وہیں رکے چاندھی لمحے گزرے تھی کہ اس نے صرف رنگ کی ایک کار کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کار کو دیکھتے ہیں وہ بری طرح چونگ پڑا کیونکہ اس کار کو اس نے پہلے بھی اپنے پیچھے مار کیا تو اس نے حیال نہ کیا تھا بھی سے یاد کر رہا تاکہ یہ کار اس نے ہوتیل کی سائیڈ میں ہی کھڑی دیکھی تھی اس کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں اپنی احتیاط پسندی کی ہوت داد دینے لگا اس کا مطلب تھا یہ کار اس کروپ کے نگرانے کر رہی تھی اگر رام چاند سیدھا ان کی پیچھے چلا جاتا تو تھی یہ سرخ کارولا اسے بھی مار کر لیتا لیکن اب اس کے راستے میں ہی رک جانے سے وہ مطمئن ہو گیا تھا اس لئے وہ آگے بڑھ گیا تھا رام چاند نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا چاہل نمحبادوں سے دور سے وہی ٹیکسی واپس آتی دکھائی دی تو رام چاند نے آگے بڑھ کر اسے رکھنے کا اشارہ کی اور جیسے ہی ٹیکسی اس کے قریب روگی رام چاند نے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا ٹیکسی درائیور نے میٹر ٹاؤن کرتے ہو اس کے طرف سوال یا نظروں سے دیکھا جیسے اس کے منزل پوچھ رہا ہو نیچنل پارک رام چاند نے قدرے سخت لہچے میں کہا اور ٹیکسی درائیور نے کار آگے بڑھا دی رام چاند واقعی اندھائی سلجہ ہوا آدمی ثابت ہو رہا تھا اس نے جان پوچھ کر ٹیکسی درائیور کو وہی رو کر اسے پوچھ کشنا کی تھی کیونکہ اس طرح مشکوک ہو سکتا تھا اور جان پوچھ کر اسے ایک پتہ بتا دیا تھا تاکہ اگر کوئی اسے دیکھ پی رہا ہو تو وہ یہی سمجھے کہ وہ ایک عام مسافر ہے ٹیکسی جیسے ہی چوک روسکر کی شہر جانے والی سڑکی طرف موڑی بس سائٹ پر ٹیکسی روک تو رام چاند نے پہلے سے زیادہ سخت لہچے میں کہا اتھر ٹیکسی درائیور نے چونکر ٹیکسی روک دی مگر آپ نے تو ٹیکسی درائیور نے حیرت بری لہچے میں کہنا جاہا پولیس یہ کارڈ دیکھو رام چاند نے سخت لہچے میں کہا ساتھ ہی جیب سے ایک سرکاری کارڈ نکال کر اس کے جھلک ٹیکسی درائیور کو دکھا کر کارڈ واپس جیب میں رکھ لیا جی ٹیکسی درائیور پولیس کا نام سنتے ہی بری طرح گھبرا گیا گھبرا ہو نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تم بس صرف اتنا بتا دو کہ سو دیش ہوتیل سے غیر ملکی لڑکی اور دوب مقام افراد کو لے کر تم کالونی کی کس کوٹی پر ڈراب کر کے آئے ہو رام چاند نے نرم رہچے میں کہا ہوسر کوٹی نمبر 21 بلوگ بھی پر اترے ہیں وہ ٹیکسی درائیور نے جواب دیا پورے یقین سے کہہ رہے ہو رام چاند نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بلکل سر میں ٹیکسی درائیور ہوسر اس لئے ایک ایک جگہ کو چطرہ پہچانتا ہوں مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کوٹی میں ایک ماہ پہلے کا فریقی جوڑا رہتا تھا میں نے انہیں کئی بار یہاں ڈراب کیا تھا ٹیکسی درائیور نے جواب دیا ٹیک ہے بس اتنا معلوم کرنا تھا لیکن سنو اگر تم نے کسی کو اس بارے میں کچھ بتائے کہ میں نے تم سے پوچھ کچھ کی ہے یا تم نے مجھے بتا بتایا ہے تو تم اپنی ٹیکسی سمیت پرزوں کی طرح بھی کھرچاؤ گے رام چاند نے گھر آتے ہوئے کہا یہ سر میں جانتا ہوسر ٹیکسی درائیور نے حفظتا انداز میں دوپ نکلتے ہوئے کہا اور رام چاند دروازہ کھول کر نیچے اترا اس کا حانہ بنا ہوا تھا اس نے اس کے کونی میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھائے اور سیٹ بند کر کے اس نے بیگ کے زیب کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مشین نکال کر اس نے کار کے ڈیش بورٹ کے نیچے کر کے مخصوص انداز میں ہاتھ کو جھٹکا تو مشین کی پوشت مکنہ تھی اس کی طرح کار کے لوہے سے چمنٹ گئی رام چاند نے بیگ سے ایک چھوٹا سا پسٹول نکال اور اس کے چیمبر کو کھولا یہ چیمبرے کھانے کی طرح تھا اور اس آدم ایک چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا تھا رام چاند نے پسٹول واپس بند کیا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ کار سے نیچے ہوترا پھر بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا بلوک پی کی طرف بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد کوٹی نمبر اکیس کی سائٹ گلی سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی اس کوٹی اور اس کا لونی کا مقین ہو اور اب اپنے رہائش کا کی طرف جا رہا ہوا لیکن اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی کوٹی کے قب میں پہنچ کر اس نے اپتیکار کی رفتان رہا اس تکی اور جیب سے وہ چھوٹا سا پسٹول نکال کر اس نے ہاتھوں میں دبا لیا پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے پسٹول کا رخ کوٹی کی امارت کی چھت کی طرف کر 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 دبا دیا سرر کی تیز آواز کے ساتھ پسٹول کے اندر موجود چھوٹا سا بٹن فضاء میں اڑتا ہوا شخص کی طرف بڑا پہ نیچے گر کر رامچاند کی نظروں سے غائب ہو گیا لیکن رامچاند نے دیکھ لیا تھا کہ بٹن چھت پر گرنے کی بجائے آگے کے حصے کی طرف نیچے گراتا اور کوٹی کے فرینڈ سائٹ کو وہ گزرتے ہوئے چیک کر چکا تھا اس لئے اس سے معلوم تھا کہ وہ بٹن کوٹی کے سامنے والے حصے میں گالرے کے قریب ہی گرہ ہوگا وہ جاہتا تو سامنے کی رخ سے بھی بٹن اندر پھینک سکتا تھا لیکن اسے حطرہ تا کہ شاید کوئی گار وغیرہ سامنے کی رخ پر موجود نہ ہو اس طرح گرتا ہوا بٹن ان کی نظروں میں آ سکتا تھا جبکہ ایک بھی طرف سے آ کر بٹن کے سامنے کی رخ پر گرنے کا انہیں پتہ نہ چل سکتا تھا پسٹول واپس جیب میں ڈالے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس سڑک پر آیا اور پھر حاصی تیز رفتاری سے چلتا ہوا اب دیکھ کار کی طرف بڑھ گیا اس پر اس کی حاصی رفتار تیز تھی کار میں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے ڈیش پورٹ کے نیچے لگی ہوئی مشین کے کونے میں لگا ہوا بٹن پرسکے لیکن مشین پر کوئی بلب نہ جلا تو اس نے کار سٹارٹ کی رائستہ آجتہ آگے بڑھتا چلا گیا بلوک بی کی سائٹ روڈ کی کنارے پر جیسے ہی اس کی کار پہنچی مشین کے درمیان ایک سور فرانگ کا نکتہ دیزی سے جلنے بجھنے لگا اور رام چند کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہت پھیل گئے اس نے کار کو ایک زیرہ تعمیر کوٹی کی سائٹ میں روکتے اس طرح کار اٹھ میں آگئے تھے اور سڑک سے اسے دیکھا نہ جا سکتا تھا کار روکر اس نے مشین پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبائے اور ساتھ لگی ہو چھوٹی سی ناب کو ذرا سا گھما دیا دوسرے لمحک نسوانی آواز مشین سے سنائی دی تنویر زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہم احتیاط سے سارا کام کرنا ہے اور رام چند اس غیر ملکی لڑکی کے آواز پہچان گیا لیکن جولیا اگر ہم نے سارا کچھ ناٹران کے سر پر کرنا ہے تو پھر باس کو ہمیں یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اور مردان آواز سنائی دی تو تمہارا کیا مطلب ہے ہمشہ اگل کے ہیڈکوارٹر پر احمقوں کی طرح چار دونے لڑکی جس کا نام جولیا لیا گیا تھا کہ گوسیلی آفاز سنائی دی میرا یہ مطلب نہیں ہے لیکن ہمیں خود بھی تو کچھ کھنا چاہیے ہم ناٹران سے پوچھ کر ہیڈکوارٹر کی نگرانی کر سکتے ہیں وہاں کے کسی آدمی کو اگوا کر کس کے میک اپ میں اندر داہل ہو سکتے ہیں تنویر نے جواب دیا تنویر تم ابھی تک اصل مشین نہیں سمجھے ہم نے ہیڈکوارٹر کا کوئی راز حاصل نہیں کرنا ہم نے تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ شاگل کو ایٹمی عبدوز کی مشن کے بارے میں کیا معلوم ہے اور ظاہر ہے اس کے لئے ہمیں براہر آس شاگل کو ٹوٹول نہ ہوگا اور شاگل کوئی عام آدمی نہیں ہے سیکرٹ سرویس کا چیف ہے دوسری ملدانہ آواز سنائی دی تو اب ناٹران ہمیں آ کر کیا بتائے گا کیا وہ شاگل کو ہوا کر کے یہاں لے آئے گا تنویر نے کہا نہیں اس نے شاگل کی موجودہ مصروفیات کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے ہمیں بتانی ہے اس کے بعد ہم جو پروگرامر آئیں گے اس پر عمل ہوگا جولیہ نے کہا تب ٹھیک ہے میرا مقصد بھی عمل کرنا تھا تنویر نے کہا اس لمحے رام چاند کو ٹیلی فون کے گھنڈی بیٹنے کی آواز سنائے دی این بول رہا ہوا اس کے متعلقے کہا ہمیں تعلاملی ہے وہ کسی حفیہ مشن پر گیا ہوا ہے اور اس مشن کے بارے میں ہیڈ کوارٹر میں سے کسی کو موقع تن کوئی علم نہیں ہے مردانہ آواز میں کہا گیا اور رام چاند نے ناٹران کی آواز کو بہجان لیا گوئی آواز حاصل ہلکی تھی لیکن اس کے باوجود الفاظ صاف سمجھا رہے تھے رام چاند کا ٹالی ٹرانسپیٹر واقعی بہت طاقتور کر تھا ہلکی سے ہلکی آواز بھی یہاں ریسیونگ سیٹ پر پہنچ رہی تھی اوہ لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے وہ کہاں کیا ہے اور کیوں گیا ہے ہو سکتا ہے اس کے اس مشن کا تعلق ہم سے ہی ہو جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہاں میں نے بہت کوششی ہے لیکن یہ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ شاگل وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم سے ملنے گیا یہ ملاقات ہاں سے طویل رہی اس کے بعد شاگل واپس ہیڈکوارٹر آیا پھر یہاں سے وہ کسی کار میں بیٹھ کر جانے کے بجائے ہیڈکوارٹر کے حفیہ راستے سے باہر نکلا اس کے بعد اس کا ابتہ کوئی پتہ نہیں ہے ناوٹران نے جواب دیا اس کے مطلب ہے کہ وزیراعظم نے اسے کسی حافت مشن پر بھیجا ہے لیکن اس کے اس طرح جانے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہر سے بہا نہیں کیا اسے صورت میں تو سے واپس آ جانا چاہیے جولیا نے کہا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اب فوری طور پر کیا کیا جائے کہ اس کے واپسی کا انتظار کیا جائے ناوٹران نے کہا میسٹر این میں سفدر بول رہا ہوں کہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ پرائم نیسٹر اور شاگل کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں سفدر کی آواز سنائی دی پرائم نیسٹر ہاؤس سے لیکن میرا اپنا وہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے البتہ اگر ہم وہاں سے کسی ایسے آدمی کو اگوا کر سکے جس ملاقات کی تفصیل جانتا ہو تب ہی پتہ چل سکتا ہے ناوٹران نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ صرف ایسے آدمی کا پتہ کر کے فورا ہمارے پاس آجیں پھر ہم مل کر کوئی پروگرام ترطیب دے لیں گے سفدر نے کہا ٹھیک ہم آ رہا ہوں دوسری طرف سے ناوٹران نے کہا اس کے ساتھ ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تنویر دروس کہہ رہا ہے ہمیں فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے مجھے یقین ہے کہ شاگل کس مشن کا تعلق جگینن پاکیشیا سے ہوگا سفدر کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے ابھی ناوٹران آ جاتا ہے پھر پروگرام بنا لیتے ہیں جولیا نے کہا اور اس کے بعد ہموشی شاگئی رامچان نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا بٹن آف کر دے اس کے چہرے پر زلزلے کی اثار نمائے تو اس نے انتہا یہاں معلومات حاصل کر لیں تھے اور اب اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کروپ کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروی سے ہے اس نے جلدی سے کار کی سائیڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمنٹر پر فرکونسی سیٹ کرنے شروع کر دی اور فرکونسی سیٹ کر کے اس نے بٹن دپا دے اور ٹرانسمنٹر سے ٹو ٹو کی محسوس آفاظیں نکلیں لگیں ہیلو ہیلو رامچان کالنگ اور رامچان نے تیز لہچے میں کہا یس ٹومی بول رہا ہوں اور دوسری طرف سیکشن گروپ کے انچار ٹومی کی آواز سنائی دی ٹومی میں رامچان بول رہا ہوں میں نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے گروپ اور ان کے یہاں کے مقامی ایجنٹ نوٹ رانگ کا سراغ لگا لیا ہے یہ لوگ اس وقت نارس کالونی کی کوٹھی میں موجود ہیں ہم نے فوری طور پر اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہے یہ لوگ ان تھائی ہتناک منصوبہ بنا رہے ہیں اور رامچان نے تیز لہچے میں کہا کیا کوٹھی کو تباہ کرنا ہے یا صرف ان لوگوں کو تباہ کرنا ہے اور دوسری طرف سے ٹومی نے بڑے تھنڈے سی لہچے میں پوچھا ان دونوں کاموں کی بجائے ہم نے انہیں زندہ گرفتار کرنا ہے کیونکہ بعض شاگل کسی حفیہ مشن پر گئے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں زندہ رہ کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے ہو سکتا ہے وہ ان سے کوئی معلومات حاصل کریں اور رامچان نے جواب دیا ٹھیک ہے کتنے آدمی ہیں اور دوسری طرف سے ٹومی نے پوچھا دین مرد اور ایک عورت تو باہر حال ہے باقی کا مجھے علم نہیں ہے تو میں سکروں صرف ایک پیگن لے کر آجاؤ میں چاہتا ہوں بے ہوش کر دینے والے بام پھینکر ان کو بے ہوش کر دیا جائے اور پھر انہیں گرفتار کر لے جائے اور وہ رامچان نے کہا اوکی میں آ رہا ہوں اب کہاں موجود ہیں اور وہ ٹامی نے پوچھا میں کہاں لنے کی بی بلوک کو جانے والی سائیڈ روڈ سے دراغ ایک دیر تعمیر کوٹھی کی دیوار کی اوٹ میں موجود ہوں تم یہاں جب صرف چارہ آدمی ساتھ لے کرانا شاہد درود پر جائے اوور رامچان نے کہا ٹھیک ہے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور رامچان نے ہاتھ بڑھا کر ٹراس میٹر آف کر دیا پھر وہ اس کار سے نیچے ہوتا کر دیوار کے کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ اس طرق پر مرنے والی کاروں کو چیک کر سکے کیونکہ اب اسے ناوٹران کی آمد کا انتظار تھا اور اسے یقین تھا کہ ناوٹران اسی کار میں آئے گا اور وہ اس کار کو آسانی سے پہچان لے گا امران جیسے ہی لاؤنج میں داہل ہوا اسے سپر فیاض لاؤنج کے خصے میں بڑی بیچینک سے دہلتا ہوا نظر آیا وہ بار پر اپنگ کھڑی دیکھتا اور پھر اس کی نظریں بیرونی دروازے پر جم جاتی وہ یقین ان امران کے انتظار کر رہا تھا کیونکہ جہاز کرنے میں بس تھوڑی دیر رہ گئی تھی امران بڑے پنان سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا سپر فیاض نے اسے ایک نظر دیکھا پھر نظریں ہٹالے اور امران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت دینے لگی وہ سمجھ گیا تھا کہ سپر فیاض اسے پہچان نہیں سکا حالانکہ جس پاسپورٹ پر وہ سفر کر رہا تھا اس پر اس کے میک اپ کی تصویر چسپان تھی اور پاسپورٹ فیاض کے پاس تھا اب شاید کسی کے منظر ہیں امران نے قریب چکر بڑے سادہ سے لہچے میں کہا ظاہر ہے آواز اور لہچہ بدلہ ہوا تھا آپ کو مطلب فیاض نے بھاڑکانے والے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا کمال ہے آپ شکل و صورت سے تو بڑے لکھی آدمی نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نام کو مطلب کہہ رہے ہیں یہ کونسی دبان کا لفظ ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور یو شاٹا فام بھا گلے پڑے ہو ابھی فکس کر دوں گا جو اپنا کام کرو فیاض کا غصت وکو کیا مطابق اکلمہ میں شوٹ اپ کر گیا آپ کے قریب سے ہلاکوں گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے امران نے بڑے تندیہ لہچے میں پوچھا تم ہو کون اس پر سپر فیاض نے سکھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اس طرح نہیں اس طرح پوچھتے ہیں آپ اپنا تعرف کرائیے ہیں محضب طریقہ آپ شاید چلے گھر سے سیدھے ارپورٹ آ رہے ہیں امران اسے زیچ کرنے پر تل گیا تھا اور سپر فیاض کا پارہ تو یقیناً اپنے آخری حد پر پہنچکا تھا لیکن اسی لمحے جہاز کی روانگی کا اعلان ہونے لگا اور سپر فیاض ایک جھٹکے سے ہون کارتا ہوا مورا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا میرا ساتھ ہی نہیں آیا جیلیٹی کی جور بارڈنگ کارٹ رکھ لیں اگر وہ مجھے پوچھتا ہوا ہے تو اسے میری طرف سے کہہ دینا کہ وہ دوسری فلائٹ پر پہنچائے میرا نام تو آپ جانتے ہیں میں فیاض ہوں سینٹرل انٹیلیجیس کا سپری ٹینن فیاض نے جان بوجھ کر اپنا نام اور رہتا انچی آواز میں دوہر آتے ہوئے کہا اور یہ سر کاؤنٹر کلرک واقعی روگ میں آگئے تھا کیونکہ اس کا لہجہ مود بانا تھا یعنی مطلب ہے میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں فیاض کی پیچھے کھڑے ہوئے امران نے بڑے حیرت بڑے لہجے میں اپنے اصل آواز میں کہا اور اس کے آواز سن کر فیاض اس طرح اچھل کر مڑا کہ امران اگر ایک قدم پیچھے نہ ہٹتا تو فیاض یقیناً اس سے ساتھ لے فرش پر جا پڑتا تم فیاض کے آنکھیں بھیلتی کہیں جی میرا نام حسلم رضا ہے اور مغلطی سے آپ کا مطاحت لگئے ہم ویسے بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ افسر کی گاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچ کر رہنا چاہیے لیکن میرے حیال میں اجکل کہا ہوت غلط ہو گئی ہے ظاہر ہے آپ افسر ہیں گھوڑے پر نہیں لیکن آپ کے پچھاڑی سے وہ کون سے پکڑ کر گسیٹتا ہے ارے ارے میرا بازو تو چھوڑ دیجئے لوگ کیا کہیں گے کیا بورتیں بھی مردوں کو جب اقواہ کرنے لگی ہے امران نے انچی آواز میں کہا تو فیاض نے ایک چھٹکی سے اس کا بازو چھوڑ دیا بکواہ اسمات کرو اسیدی طرح بس چلتے اور فیاض نے گھراتے ہوئے کہا پھر گیٹ کروس کر کس راستے پر چل پڑا جدہ جہاز کو جانے والی مخصوص گاڑی کھڑی تھی اور مسافر اس میں سوار ہو رہے تھے امران مسکر آتا ہوا اس کے پیچھے چلتا ہوا گاڑی میں سوار ہو گیا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سیٹ پر ساتھ بیٹھتے ہی سپرفیاز نے تیزی اور غصولی لہشی میں کہا تم ایسا کرو اب آتشی شیشوں والے انکلکوال اگر پاسپورٹ پر لگی ہوئے تصویر دیکھنے کے باوجود تم نہیں پہچان سکتے تو مجھے حطرہ ہے کس رو سلمہ بھابی کو بھی بہچانے سے انکار کر دے ہو اور جانتے ہو ایسے حالات میں بنائی کیسے لوڑتی ہیں بس سر پر ایک بال باقی نہیں رہتا امران نے مو بناتے ہوئے جواب جور سپرفیاز کے جہرہ یک لہت ہونوں کو جیسا ہو گیا اوہ واقعی مجھ سے ہماکت ہو گئی ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا تاکہ تم میک اپ میں اور جالی نام کے ساتھ جا رہے ہو سپرفیاز نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا میرے حیال میں تمہیں یہ ساری بات لاؤڈ سپیکر پر کرنے چاہیے تاکہ سب کو معلم ہو جائے امران نے اس پر تنزیہ الہچیمی کہا اور فیاز نے تین سہتی سے ہون پینچ لے جیسے واقعی اس سے کوئی بڑی ہماکت ہو گئی ہو اس کے ساتھ تھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ اس کی باتیں کسی نے سنی تو نہیں اگر تمہارا یہی حال رہا تو میرے حیال میں ہم دونوں کافرستان کی کسی جڑیہ گھر میں کھڑے نظر آ رہی ہوں گے اور بچے ہمیں بھنی ہوئی مونگ پھلیں کھلائیں گے امران یک لہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ہم ہوش رہو تم میرے مدہت ہو افسر نہیں ہو مدہت کو افسر کے سامنے زبان بند رکھنے چاہیے سپرفیاز نحفت مٹانے کے لئے بڑے باروب لہجے میں کہا شاید اس سے اچانک حیال آ گیا تھا کہ وہ افسر ہے اور امران اس کا مدہت ہے مدہت کے معنی جانتے ہو فارسی میں ہم کو کہتی ہیں عربی میں پانی کو ہماری دیسی زبان میں ماں کو اب تم پہلے مجھے یہ بتا دو کہ میں ہم کے مدہت ہوں یہ پانی کے دہت یا پھر دیسی لفظوں میں ماں کے سختی ویسی یا ہری مانی زیادہ بمانی ہے کیا حیال ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم بس نہیں آؤگی مجھے سارے ہمانے اختیار دیا ہے کہ اگر تم کوئی غلط کام کرو تو بے شک میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں سپر فیاض نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن افسر صاحب کاملز کا محاورہ تو ٹھیک بولا کرو گولی کھائی جاتی ہے ماری نہیں جاتی مارنے کے لئے پتھر انٹ جیسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور پتھر اور انٹی مارنے والوں کیوں کیا کہا جاتا ہے پا جی وہ سوری یار یہ یاداشت پیان موقع پر غائب ہو جاتی ہے بہرحال پاس سے لفظ شروع ہوتا ہے بس اتنا تو مجھے یقین ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن اسی لمحے گاڑی جہاز کے قریب پہنچ کر رو گئی تھی اس لئے فیاض کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف اس طرح بڑھ گئے جیسے جان چھوڑا کر باغ رہا ہو اب اسی سوپر تمہیں بھی بڑا شوق تھا امران کو متحد بنانے کا امران نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا لیکن جب وہ گاڑی سے نیچے ہوترا تو سوپر فیاض باقی افراد کو پیچھے چھوڑ کر جہاز کے حدیث سے زیادہ سیڑھیاں چاہ چکا تھا اور جب امران سیڑھیوں تک پہنچا تو وہ جہاز کے اندر غائب ہو چکا تھا جہاز کے آخری سیڑھیوں پر کھڑی ایر ہوسٹس بورڈنگ گارز کے کوپن مسافروں سے وصول کر رہی تھی آپ کا نام اسلم رضا ہے ٹھیک ہے آپ کا کوپن آگیا ہے امران کی پہنچنے پر ایر ہوسٹس نے مسکرا کر کہا کوپن آگیا ہے کہاں سے آگیا ہے کمال ہے میں نے تو اس کی چوری کا پرچہ درج کرائے ہوا ہے اوہ پولیس پولیس امران نے کہا اس کے ساتھ ایدھر ادھر دے کر زور زور سے چیہنے لگا جیسے پولیس کو بھلا کر چوری کمال برامت کرانا جاتا ہو اور امران کیس طرح اچانک پولیس چیہنے پر نہ صرف اس کے پیچھ آنے والے مسافر چونگ پڑے بلکہ جہاز کے دروازے کے اندرونی طرف کھڑا باوردی سٹیورڈ بھی چونگ کر آگے بڑھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ایر ہوسٹس امران کیس طرح پولیس پولیس چیہنے پر گھبرا گئی تھی کیا بات ہے کیا بات ہے سٹیورڈ نے انتہائی سے اس لہشے میں پوچھا اوہ تم نے تو وردی پہنی ہوئی ہے پولیس کی نہ صحیح باوردی کی صحیح بہرحال وردی تو ہے اور مسئلہ وردی کا ہی ہوتا ہے اس محترمہ کی پاس چوری کمال موجود ہے فورن اس سے برامت کر لیجئے امران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا چوری کمال کیا مطلب کیا پاگل ہے سٹیورڈ کے آنکھیں ہیرس سے پھالنے لگی تھی جب کیر ہوسٹس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اگلے لمحے بھی ہوش ہو کر سیڑیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گرے گی کوپن بورڈنگ کارڈ کا کوپن اسلم رضا کا کوپن اسلم رضا میرے نام ہے امران اسی طرح تیز تیز اور جو شیلی لہشے میں کہا جیسے اندھائی جوش کی وجہ سے اس کے موں سے برفت فکریں نکل رہے ہوں یہ کیا ہو رہا ہے کہ سشور مجھا رکا ہے اندرہ میں نے تمہارا کوپن دے دیا ہے اسی لمحے سپر فیاض دروازے پر نظر آیا شاید وہ بھی امران کے آوازیں سن کر آیا تھا او او یہ میرے افسر ہیں سچ مجھ کے افسر ہیں یقین کہہ رہے ہیں افسر ہیں ویسے شکل و صورت پر نہ جائیں شکل و صورت سے تو یہ ہمیشہ سے پٹیچر ہی نظر آتے ہیں لیکن ہے افسر کیا کیا جائے حکومت بھی شکل و صورت دیکھے بغیر افسر رکھ لیتی ہیں آپ خود فیصلہ کریں اس شکل و صورت سے افسر لگتے ہیں امران نے بت کی طرح کڑی ایر ہوسٹے سے محاطب ہو کر کہا تو مندر آتے ہو یا نہیں سپر فیاض نے اندھائی اسی لے لہچے میں کہا اور جپڑ کر امران کا بازو پکڑا اور اسے جہاز کی دروازے میں گھسیٹنے لگا ارے ارے جبرن ہی اگوا کرنا ہے تو یہ محترمہ اوہ ہپ اوہ امران نے چلا کر ایر ہوسٹے سے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن پھر اس طرح مو بھی انچ لیا جیسے اسے اچانک حیال آگیا ہو کہ کسی عورت کے لئے ایسا فکرہ بولنا حلاف تحصیب سمجھ جاتا ہے اب حیال نہ کریں ایسی مسحری حرکتیں کرتا رہتا ہے سپر فیاض نے ایر ہوسٹے سٹیورڈ اور امران کے پیچھے گھبرائے حیرت ادھا مسافروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر امران کو ساتھ گسیٹتا ہو اپنے سیٹ کے طرف اس طرح لے گیا جیسے کسی زیدی بچے کو سکول لے چاہے جا رہا ہو ادھر بیٹھو اور سنو اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں واقعی تمہیں گولی مار دوں گا سپر فیاض نے اندھائی دیچھ ہونے کے انداز میں کہا اور ساتھ والی سیٹ پر دھم سے بیٹھ گیا اور امران اس طرح ہم مطبعین ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو ایر ہوسٹر سوٹ سٹیورڈ کے ساتھ باقی مسافر پر بار بار امران کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن امران کی جھرہ بلکل نورمل تھا جہاز کی روانگی کا اعلان ہو پھر جہاز رنوے ورد اور دخوافضہ میں بلند ہو گیا جناب افسر صاحب چونگم مل جاتی ہے جہاز میں سنا ہے مفت ملتی ہے جب سے یہ ظالم مہنگی ہوئی ہے میں دکھا ہی نہیں سکا اب تم ہوت سوچو کہ رقم ہش کر کہ چونگم لو بھینس کی طرح جگالی کرتے رہو پھر اس سے دوگ دو رقم بھی گئی جبروں میں اور سر میں درد ہو گئے اس لئے چونگم حرید کر کھائے کون پاگلو اور سوری افسر بات تو ایک ہی ہے اکل مندی نہیں وزڈم ارے کمال ہے یہ جہاز والے فلم ہی نہیں دکھا رہے چلو نارمن وزڈم کی فلم دکھا دے سنا ہے بہت زبردست مسہرہ ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آج کل سینٹرل انٹیلیجس میں مسہرہ اور سوری سپریٹینل لگا ہوا ہے امران کی زبان ایک بر پھر پوری روانی سے جلیں لگی ظاہر ہے آواز اتنی انچی ہونی تھی کہ پوری جہاز میں آسانی سے سنائی دی رہی تھی اور بہت سے لوگ اس کی باتیں سن کر بے احتیار ہستے لگے جبکہ بہتوں نے ایسے مو بنا لی جیسے امران کی طرف سننے ڈسٹربلس ناغوار گزری ہو میں کہتا ہوں ہاموش ہو جاؤ احمق کی بچے فیاض نے اس سے دان پیستے ہوئے کہا واقعہ لکب دیا ہے ڈیڈی کو میری جیب میں ٹیپ ریکارڈر موجود ہے میں واپسی پر ڈیڈی کو یہ ٹیپ ریکارڈر دوفے کی طور پر پیش کروں گا والا اتفاق امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض کہ جہر امران کی بات سنتے ہی اکلی حضرت پڑ گیا ظاہر ہے امران کی بات سن کر اس کے ذہن بک سے اڑ گیا ہوگا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر واقعی یہ فکرہ سارا رحمان نے سن لیا تو پھر اس کا کیا حشر نہیں ہو سکتا امران پلیز پلیز فیاض نے بری طرح بکلائے ہوئے انداز میں امران کی منتیں گناہ شروع کر دیں سوری میرا نام اسلام رضا ہے اور یہ جو نام تم لے رہے ہو یہ تو سنا ہے کسی بہت ایک کلماند آدمی کا نام ہے جو ایک ہی بہت سپریہ ڈینن کا دوست ہے امران نے موپناتے ہوئے کہا اور فیاض ایک چھٹکے سے سیدھا ہوگی اس کے چہرہ زلد پڑ گیا تھا اسے حساس ہو گیا تھا کہ واقعی اس سے امران گھرام لے کر غلطی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امران چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہتا رہے وہ زبان نہ کھولے گا اور اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے وہ اتنی مضبوطی سے ہونٹ بینچے ہوئے تھا کہ جیسے اسے حطرہ ہو کہ اس نے ہونٹ ذرا بھی ڈھی لے گئے تو اندر سے کوئی چیز اچھل کر باہر آ جائے گی ویسے تمہارا فیصلہ بلکل درست ہے ایسے آنے کہتے ہیں کہ آدمی جب بولتا ہے تو اس کی جہالت کا سب کو علم ہو جاتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن فیاض نے اس طرح مو پھیل لیا جیسے اب نہ بولنے کے ساتھ امران کی طرف نہ دیکھنے کا فیصلہ کر چکا لیکن اس کے چہرے پر موجود آثار امران کو واضح طور پر بتا چکے تھے کہ اب سوپر فیاض جلاہٹ کنتھا پر پہنچ چکا ہے اب اگر امران نے اسے مزید چھڑا تو وہ اور کچھ نہ کر سکا یہ کم از کم جہاز سے نیچے چھلانگ ضرور لگا دے گا اس لئے امران نے اسے نارمل کرنے کے لیے بڑے اتمنان سے ریک میں بڑا ہوئے ایک رسالہ اٹھائے اور اسے کھول کر دیکھنے لگا واقعہ حبصورت پوز ہے پوز سے اس ہونے کا کشتہ واہ امران نے رسالے کا وہ حصہ جو سوپر فیاض کی طرف تھا جان پوچھ کر اوپر کو اٹھاتے ہوئے کہا دکھاؤں سوپر فیاض ظاہر ہے اسے موقع پر کہا آپ نے آپ کو باز رکھ سکتا تھا اس لئے اس نے امران کے ہاتھ سے رسالہ جبتا اور اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملے گی اوہ اب یاد آیا اس پوز کو افسر کہتے ہیں ٹھیک یا امران نے فیاض کی رسالہ جبتے ہی کہا اور فیاض نے دوسری لمحے رسالہ اس طرح امران کی طرف پھینکا جیسے اس کے ہاتھ میں رسالہ کی بجائے کوئی زہریلا بچھو آگیا ہو اور فیاض نے دوسری لمحے رسالہ اس طرح امران کی طرف پھینکا جیسے اس کے ہاتھ میں رسالہ کی بجائے کوئی زہریلا بچھو آگیا ہو اور ظاہر ہے اس کی طرف سے یہی کچھ ہونا تھا کیونکہ امران جس تصویر کی تعریف کر رہا تو وہ ایک گدے کی تھی جو موٹھا ہے رینک رہا تھا کیوں پسند نہیں آئی افسر کی تصویر ویسے تمہیں تصویر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سارے امران کی طرف دیکھا ساتھ اس کے چہرے پر ہلکے سے ہوف کی آثار ہو برائے تھے شاید وہ ذہنی طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ امران کی دماغی حالت مشکوک ہے آپ نے کبھی روٹی ہوئی بیوی کا چہرہ دیکھا ہے ویسے آپ نے ذاتی سوال تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ بہرحال اب یہ آپ امران کی طرف دیکھا ہے لیکن آپ نے دیکھا تو بہرحال ہوگا اور اگر نہیں دیکھا تو اب آپ اسے دیکھ سکتی ہیں تاکہ کل کوئی مسافر آپ سے یہ سوال کرے تو آپ اسے تفصیلات دے سکے امران نے سر سے سپر فیاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سوری میں مزاق کی عادی نہیں ہوں ائر ہوسٹس نے جلدی سے کہا لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حصیٰ ضبط کی ہے ارے ارے اب جا کہاں رہی ہیں کمال ہے آپ کوئی تربیت نہیں دی گئی کہ مسافروں کی بات اتمنان سے سنیں ان کے مسائل حل کریں امران نے یک لہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور آگے بڑھتے ہوئی ائر ہوسٹس ایک چھٹکے سے رک گئی جج جج ججی میرا مطلب ہے یہ سارے ائر ہوسٹس نے بھی مجبورن اپنے آپ کو سنجیدہ کرتے ہوئے کہا آپ کے پاس فہریست ہوگی امران نے بڑی سادہ سے لہتے میں پوچھا فہریست کس چیز کی فہریست ائر ہوسٹس نے حیران ہو کر پوچھیں چیزوں کی جن کی آپ آ دی ہوں میرا مطلب ہے آپ مجھے فہریست دے دیں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ مزاق کے علاوہ کن کن چیزوں کی آتی ہیں امران نے بڑی سادہ سے لہتے میں کہا آپ جائیں پلیس فہیاز کے ائر ہوسٹس کی شکل دیکھتے ہوئے مجبورن مداحلت کرنا ہے پڑی اور ائر ہوسٹس کو بغیر کوئی جواب دی ہون بینچتی تیزی شاگی بڑھتے چلی گئی دیکھو اسلام رضا میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم فہیاز نے لہچے کو اندھائی ہوشکر سرد بناتے ہوئے امران سے محاطب ہوتے ہوئے کہا کلمہ پڑو کلمہ پڑو جہاز تباہ ہونے والا ہے اچانک امران نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور امران کا یہ فکرہ پورے جہاز کے مسافروں پر کسی بم کی طرح پٹا اور وہ سب بھی اختیار ہوف سے چیختے نہیں لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ جہاز میں موجود سٹیورڈ اور دو گارڈ بھی چیختے ہوئے امران کی طرف دوڑ پڑے پورے جہاز میں افرہ تفریزی ہو گئی جہاز تباہ ہونے والا ہے امران نے گگیائے ہوئے لہچے میں کہا اس کے جہرہ ہوف کی شدہ سے بگر سا گیا تھا کیا کہہ رہے ہو ہموش رہو فیاز نے بری طرح جھلا کر چیختے ہوئے کہا تت تت تم ہوت تو کہہ رہے تھے آہری بار اور آہری بار کا تو مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ بس اب جہاز تباہ ہونے والا ہے امران نے اسی طرح حفظہ لہچے میں کہا اوہ اوہ ہدا کے لئے ہموش ہو جاؤ یا الہی میں کس مصیبت میں بس کیا ہوں فیاز کا اور تو بس نہ جلا تو وہ اپنے ہی بال نوچھ رہے لگا کلمہ پڑو کلمہ پڑو بزرگ کہتے ہیں کلمہ پڑنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اگر مصیبت دور نہ ہو تو کم از کم حاتمہ ایمان پر ضرور ہو جاتا ہے امران نے اسے بڑے بزرگانہ انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا آپ آگل تو نہیں آہر آپ نے اسے فکرہ کیوں کہا ہائی گارڈ نے غصے کی شدر سے بری درہ جیختے ہوئے کہا یہ تم سے پوچھ رہا ہوں جواب دو نہ اسے امران نے بڑے مطمئن انداز میں سوپر فیاز سے محاطب ہو کر کہا اور دوبارہ رسالہ اٹھا کر اس طرح پڑھنے لگا جیسے کوئی بات نہ ہو آپ پلیس جائیں فیاز نے سٹیورڈ اور گارڈ سے محاطب ہو کر کہا آپ اسے اس سنبھالے ورنے سے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح مسافروں میں خوف و حراس پھیلانا جنم ہے گارڈ کو شاید ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آگیا تھا مسافر بھی اب امران کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے واقعی انہیں اس کی پاگل پن پر ایکین آگیا ہو ادھرہ وہ تمہارا نام گیا ہے جانا کہ امران نے رسالہ ایک طرف اٹھاتے ہوئے گارڈ سے محاطب ہو کر کہا اس کے لہچے اس قدر سخت اور سر تھا کہ گارڈ کے ساتھ ساتھ باقے فراد بھی بری طرح جونگ پڑے فیاض بھی چونکر امران کو دیکھنے لگا آپ پلیز ایکسکیوز میں آپ کے مزاک نے سارے مسافروں کو حفظہ دا کر دیا ہے اس لئے پلیز گارڈ امران کی ایک ہی گرکی سے ناصر بری طرح گھبرا گیا تھا بلکہ دوبارہ آپ پر آ گیا تھا ورنہ پہلے فکرے میں اس نے امران کیلئے استعمال کیا تھا اور شاید اس کے لئے امران نے اسے تنبیہ کہنا ضروری سمجھا تھا میں نے تمہارا نام پھوچا ہے امران نے بدستور پہلے جیسے لہچے میں کہا میرا نام مصطفیٰ ہے جناب گارڈ اب واقعی بری طرح حفظہ ہو گیا تھا اور تمہارا نام ہی ایسا ہے کہ اس کی لاج رکھنا بڑتی ہے جاؤ اور شکر کرو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا یہ نام رکھتے تھا ورنہ امران نے ہن بیچتے ہوئے کہا اور گارڈ جلدی سے سلام کر کے واپس مر گیا فیاض واقعی اب حیرت سے امران کو دیکھ رہا تو اس کے لئے واقعی یہ نئی بات تھی کہ امران نے اس نام کتنے عزت بھی کر سکتا ہے کہ اپنا غصہ صرف نام کی لاج رکھتے ہوئے پیچھ آئے گا اب میرا موکیاں دیکھ رہی ہو اچھی افسر بنے ہو اب تک نہ کچھ کھلایا ہے نہ پھلایا ہے بس موک پھلائے بیٹھے ہو اس لئے کہتے ہیں کہ تم جیسے افسر کی مدہتی سے اچھا ہے آدمی بھیک مانگ لے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس پر سپر فیاض بے اختیار حس پڑا کاش تم یہی کام کرتے فیاض نے ہستے ہوئے کہا نہ جانے کون سی ذہنی روح تھی جسے وہ لطف لے رہا تھا شاید وہ تصور میں امران کو سڑک پر بھیک مانگتے اور ہد کو اسے بھیک دیتے ہوئے دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا ظاہر ہے تمہاری مدہتی میں بلاہر یہی کرنا پڑے گا جب افسر صاحب آگے گے لاتھی پکڑے ہاتھ پھلائے چل رہے ہوں گے تو بیچارے متحد کو پیچھے ہی آنا پڑتا ہے آہر حفاظت بھی تو کرنی ہوتی ہے افسر کہ امران نے جواب دی اور فیاض ایک بر پر کہہ کہا مارکر حس پڑا شکر ہے تم حس سے تو صحیح ویسے آج مجھے ایک فلسفر کے گول پر پختہ یقین آ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی طرح بھی حس دا رہا ہو تو اسے اس کا ہاندانی پیشہ یاد دلا دیے چاہے وہ فوراں حس پڑے گا امران نے بڑی سنجیدہ لہشے میں کہا تو ہستے ہوئے فیاض کا مو اکبر پھر بینچ کیا تم پھر بکواس پر اتر آئے ہو فیاض نے مو بنا آتے ہوئے کہا اترنا ہے ارے تو پھر اٹھو بیٹھے کیوں ہو امران ایک چھٹکی سے سیٹ توڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ابھی دیر ہے آرام سے بیٹھوں میں تمہارے لیے کوک منگواتا ہوں فیاض نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا یہ ہوئی نافسروں والی بات اچھے افصر وہ ہی ہوتے ہیں جو اپنے مادہتوں کی حدمت کرتے ہیں امران نے واپس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا فیاض نے ہستے ہوئے ایر ہستے سے کوکلانے کے لیے کہا ویسے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اب تم میرے کابو میں آئے ہو میں تم پر ہوب روپ جماؤں گا لیکن اگر مجھے پہلے سے ذرا بھی حیال ہوتا تو میں اپنے بیٹھ میں جاکو مار کر ہسپتال پہن جاتا فیاض نے کہا دراصل روپ بھی برف کی طرح جمائے جاتا ہے اور جمانے کی عمل میں سردی کا بڑا دہل ہوتا ہے تم نے یہاں آنے سے پہلے اپنے روپ کو دیپ فریزر میں کم از کم ایک ہفتہ تو ضرور رکھنا تھا تاکہ وہ اچھی طرح چم جائے پھر ہم اس پر کریم کی دے لگا کر اتمنان سے کھا تھے کیا حیال ہے امرار نے کہا اور سپر فیاض ہس پڑا ایر ہوسٹس نے انہیں کوک کی بوتلیں ٹیشی پیبروں میں لپٹی ہوئی دیں پلیز اس کے ساتھ روپ مل جائے گا اگر مل جائے تو وزارہ ہمارے افسر صاحب کو لا دن کے اپنا روپ گھر رہ گیا ہے امرار نے بوتل کو پکڑتے ہوئے ایر ہوسٹس نے محاطب ہو کر کہا جی کیا فرمایا آپ نے ایر روپ ایر ہوسٹس نے حیران ہو کر پوچھا جی ہاں روپ کمال ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کے افسر نے کبھی آپ پر روپ نہیں جاڑا واقعہ لفظ ہے جھاڑنا یا سپر فیاض تمہامہ روپ کو جمعنے کی چکڑوں میں پڑے رہتی ہو ایسا کیا کرو کسی بوٹ کر اپنے سر کے درمیان صاف سطح پر تھوڑا سا روپ جاڑ لیا کرو یار کم از کم تمہارے یہ گنجی پن والے حساس سے کم تری تو روپ کی تیمہ گائب ہو سکتا ہے ایر ہوسٹس سے بات کرتے ہوئے فیاض سے محاطف ہو گیا اور ایر ہوسٹس مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تمہارے ساتھ بات کروں تب مصیبت نہ کروں تب مصیبت آہر مجھے بتاؤ میں کیا کروں فیاض ایک پر پھر زیچ ہونے لگا کوک پیو ایر امران نے بڑے پرحلوس انداز میں مشورہ دی اور حدبی اتمنان سے کوک پینے میں مصروف ہو گیا شاگل بڑے اتمنان سے کار جلاتا ہوئے نیویل انجینئرنگ ہیڈکوارٹر کے فرس گیج کے ذرف بڑا چلا جا رہا تو اس کے جسم پر بحریہ کے کپٹن کی یونی فارم تھی اور جہرے پر ایسا میک اپ تک ہوا کہ کوئی ساحت گیر کپٹن لگ رہا تھا وہ بھی تھوڑی دیر پہلے پاکیشہ کے ساحل پر اترا تھا نکلی انوانٹری گریپ اس کی کوٹ کے اس طرح میں کاندے پر اس طرح حاصلی ہوئی تھی یہ اوپر کاندے کا محسوس پیٹھا گیا تھا اس کو یہاں پہنچانے کے لئے انتہائی محسوس انتظامات کیے گئے تھے بحریہ کے ایک ہیلیکوپٹر سے نیچی پر واز کرتا ہوا وہ پاکیشہ کی سرحت کے قریب کھلے سمندر میں ایک لانچ پر ہوتا ہے اور پھر لانچ جو سے ساحل کے ایک ویران حصے تک لیا یا ایک محسوس ایجنٹ کا لیے ہوئے موجود تو اس نے شاگل کو مزید ہتایا جن شاگل گار لے کر نیول انجینئرنگ ہیڈکوارٹر کی طرف چل پڑا کاغزات کی روز سے اس کا نام آسمت اور وہ ایک جنگی جہاز کا کپٹن تھا یہ جنگی جہاز آج کر انجینئرنگ ہیڈکوارٹر میں جنرل آور ہالنگ کے لئے موجود اور اس کی جگنگ کے لئے شاگل وہاں جا رہا تھا اسے بتائے گیا تک کہ نیول انجینئرنگ ہیڈکوارٹر میں انتہائی سخت انتظامات ہوتی ہیں اس لئے اسے ہر لمحہ انتہائی جو کا نورہ بردار رہنا ہوگا لیکن شاگل ظاہر ہے سیکریٹ سرویس کا چیف تھا اس لئے اس نے انحفاظت اقدامات کی کچھ زیادہ پرواہ نہ کی تھی کار شلاتے ہوئے وہ جب ساحل سے گھار پر پہنچا اور پھر وہاں سے اس سڑک کی طرف گیا جو نیول انجینئرنگ ہیڈکوارٹر کے گیٹ کی طرف چاہتی تھی اسے تمام راستوں اور مخصوص چیک پوسٹوں اور ان کے طریقے کار اور مخصوص کورٹ پہلے سے ہی بتا دی گئے تھے اس لئے وہ بھی حاصل مطمئن اور اعتماد تھا کار تیزی سے دورتی ہوئی جیسے ہی ایک موڑ موڑی سامنے فرسٹ گیٹ آ گیا یہاں پہلی چیک پوسٹ اور شاگل سے پہلے دو کاریں مہار روکی ہوئی تھی شاگل نے کار ان کے پیچھے جا کر روکی اور ہوت نیچے اتر کر سائد میں بنے ہوئے ایک باریک نماغ کمرے کی طرف بڑھ گیا اس کمرے میں ایک میز کی پیچھے نیول پرولیس کی محسوس یونی فرم بہنے دو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ریجسٹر رکھے ہوئے تھے جیسے ہی شاگل اندر داہل ہوا ایک آفیسر کے سامنے موجود آدمی واپس مڑ گیا اس کے ہاتھ میں ایک سور فران کا کارڈ تھا ایسر پولیس آفیسر نے غور سے شاگل کو دیکھتے ہوئے کہا کیپٹن آصف آف ٹائگر ایسری شاگل نے بدلے ہوئے لہتے میں پولیس آفیسر سے محاتب ہو کر کہا اور جیب سے ایک شناحتی کارڈ نکال کر آفیسر کے سامنے رکھ دیا آفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کارڈ اٹھایا اس پر لکے ہوئے نمبر ریجسٹر پر درش کیے اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل گیا کیپٹن آصف آف ٹائگر ایسری پولیس آفیسر نے کہا دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور واپس رکھ دیا پھر میس کی دلاز سے ویسے ہی سر فران کا کارڈ نکال کر اس نے اس پر محر لگائی اور شاگل کے شناحتے کارڈ اور یہ سر کارڈ اس کی طرف بڑھا دی شاگل نے دونوں کارڈ پکڑے اور برک نمبر کمرے سے نکل کر اپنے کار کی طرف بڑھ گیا آگے موجود دونوں کاریاں بغائب ہو چکی تھی شاگل جب کار میں بیٹھا تو اسے فوراں احساس ہو گیا کہ کار کی تلاشی لی گئی ہے لیکن اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے ہموشی سے کارڈ سٹارٹ کی اور گیٹ کے ایک پھاٹہ کی طرف بڑھ گیا پھاٹہ کے قریب کار ہو کر اس نے سرک کارڈ مسلح کارڈ کی طرف بڑھا دیا گارڈ نے کارڈ لے کر پھاٹک نے بنی ہوئی ایک جوری میں ڈال دیا دوسری لمحے پھاٹہ خود بہت کھلتا چلا گیا اور شاگل نے کار آگے بڑھا دی سڑک آگے چاہ رہی تھی لیکن اس کے دونوں طرف ہاردار تاروں کی بار لگا کر اس سے بند کیا گیا تھا تھوڑی دیر بعد انجینئرنگ ہیڈکوارٹر کا اصل گیٹ آ گیا اور شاگل نے کار اس گیٹ کے سامنے روک دی اسے بتایا گیا تھا کہ اس گیٹ کے دوسری طرف ایک لمبی سی سرنگ نمارہ تاری ہے جس میں اس نے کار سمیت گزرنا ہو گئے اس رہ تاری میں اسی مشین فرد تھی جو دماغے دارہ لات کا بتا چلاتی تھی یعنی کوئی بام وغیر اور کیونکہ شاگل کے باس ایسے کوئی چیز نہیں تھی اس لیے وہ مطمئن بیٹا ہوا تھا اس کے کار رکھتے ہی وہاں موجود ہے گار دیزی سے اس کے قریب پہنچا کیپٹن آسف آف ٹائگر ایس سری شاگل نے گار سے کہا اور ساتھ اس نے اپنے شراحتی کار گار کی طرف بڑھا دی اپنے کہا جانا ہے گار نے شراحتی کار کو گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا اوور ہالنگ سیکشن میں شاگل نے جواب دیا اوکی گار نے مطمئن لحظے میں کہا اور کار واپس شاگل کو دیکھ کر وہ گیٹ کی سائٹ میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا چند لمحو بعد گیٹ کھول گیا اور دوسری طرف بنی ہوئی رہ داری نظر آنے لگی شاگل نے ہونس گیرتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور چل لمحو میں وہ رہتاری کروس کرتا ہوا مارت کے کھولے میدان میں آگئے یہاں ایک طرف پارکنگ بنی ہوئی تھی اس نے کہا اپنے مخصوص نمبر پر روکی یہ نمبر اسے پہلے بتا دیا گیا تھا اور پھر نیچ اتر آیا اصل مارت میں داہل ہونے سے پہلے ہی وہ دائیں طرف موڑ گیا اور پھر ایک سائٹ گیلری سے ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں آنا جانا اس کے معمول ہو وہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا اوہ آئیے کیپٹن آنسیف اندر بیٹھے ہوئے ایک نیوے آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاگل بھی مسکراتا ہو اندر داہل ہوگی اس نے اپنے شراختی کارڈ اس کے طرف بڑھا دی بس اب آپ کا ٹائگر تیار ہونے ہی والا ہے آفیسر نے اسے کارڈ لے کر اسے ایک مخصوص پینچ مشین میں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں تو فارق رہ رہ کر بور ہو گیا شاگل نے جنگر کہا اس حریم میں بھول گیا تھا نیوی آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا بھولنے کی بیماری اچھی نہیں ہوتی آدمی آشتہ اس تحود کو بھی بھول جاتا ہے شاگل نے کورد دہر آیا اوکی نیوی آفیسر نے اس پر بڑے تمنان پھر لہشے میں کہا اور میں اس کے کنارے پر لگا ہوا ایک پٹن دبا دیا دوسرے لمحے دائیں طرف آلی دیوار میں دروازہ کھلا اور شاگل ہموشی سے اس طرف بڑھ گیا دروازہ کروس کر کے وہ کھلے میدان میں آ گیا یہاں ایک سوٹ رانگ کی کار موجود تھی جس کے ساتھ ایک باوردی ڈرائیور کھڑا تھا اس نے شاگل کو سیلوٹ گیا اور شاگل سر ہلاتا ہوا فرانٹ سیٹ پر بیٹھ گیا درائیور نے جیپ کے سٹریڈنگ سبھا لیا پہلے سپیشل ڈیک پر چلو شاگل نے قدرے سخت لہشے میں درائیور سے محاطب ہو کر کہا سپیشل ڈیک پر مگر سر درائیور نے اندھائی حیرت بڑے لہشے میں کہا تم چلو تو صحیح مجھے اندر نہیں چانا شاگل نے پہلے سے زیادہ سخت لہشے میں کہا اور درائیور نے سر ہلاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی شاگل نے بڑے چوگنہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ جیپ کے سفر کے بعد اب اس کا سل مشن شروع ہونا تھا سراب ڈرائیور نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا کیونکہ شاگل کا یہ حکم سر اصول اور قانون کے حلاف تھا نو کمنٹس شاگل نے کرہت لہشے میں کہا اور ڈرائیور ہونڈ پینچ کر حاموش ہو گیا جیپ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی سفاہت رنگی ایک چھوٹی سی امارت کے قریب پہنچ گئی امارت کا گیٹ بند تھا رائیور نے جیپ گیٹ کے قریب روک دی گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے دو مسلح گار حیرت سے جیپ اور شاگل کو دیکھتے لگے جیسے انہیں اس کی یہامت کی وجہ تصمیعہ سمجھ نہ آئی ہو ادھر اوشاگل نے جیپ میں بیٹھے پیٹھے گار سے محاطب ہو کر کہا یہ سر گار نے قریب آ کر مودبانہ لہشے میں پوچھا سب انجینئر جانسن سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے ٹیلی فون پر شاگل نے قدرے تحکمانہ لہشے میں کہا ٹیلی فون پر تو بات ہو سکتی ہے سر آئیے گار نے سر ہلا دے ہوئے کہا اور شاگل جیپ سے نیچے اترا گار اسے ہمرا لیے گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا ایک میس پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا گار نے اس سے ریسیور اٹھایا اور پھر آپریٹر سے بات کرنے لگا یہ لیچے سر جانسنہ بھی لائن پر آنے والے ہیں گار نے ریسیور شاگل کی طرف بڑھاتے ہوئے موت بانا لہشے میں کہا ہاں تینکیو بات کچھ ساتھی ہے سی لیگر تم باہر چلے جاؤ تو شاگل نے کہا اور یہ سر گار نے کہا اور تیز سے اس غدم اٹھاتا کمرے سے ناصر باہر چلا گیا بلکہ اس نے جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دیئے شاگل نے دروازہ بند ہوتے ہی ریسیور ایک طرف رکھا اور بلدی کسی تیزی سے کوٹ اتارا اس کے کاندے والے حصے سے اندر کی طرف لٹکا ہوئے ایک دھاگہ جیسے ہی اس نے کھینچہ ہل کسی سرر کی آواز کے ساتھی کوٹ کو اس طرح ایک سائر سے وہ دردہ چلا گیا اور شاگل نے بلدی کسی تیزی سے اندر دو انگلیاں ڈال کر اس میں سکھ پتلی لیکن مستدیل نوار ڈیبیا باہر نکالی اور پھر پہلے جیسے تیزی سے اس نے کوٹ واپس بہن کر ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے بار پر ہیلو ہیلو کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ہیلو اس پر شاگل نے کہا کون صاحب ہے میں جانسن بول رہا ہوں ایک بھاری سی آواز سنائی دی کیپٹن آزیف آف ٹائگر ایس تری شاگل نے کہا وہ ڈی بیا اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی اثر فرمائیے دوسری طرف سے جنگتے پر پوچھا گیا آئی جی کے متعلق بات کرنی ہے کیا باہر آ سکتے ہیں شاگل نے کہا اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے میں باہر اپنے جیپ میں انتظار کروں گا شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا تھا دروازہ کھل کر باہر آ گیا اس کے انوانٹر گریپ والا ہاتھ اب جیپ میں تھا وہ قدم بڑھا تھا اپنے جیپ کی طرف بڑھ گیا رائیور جیپ کی باہر ہموش کھڑا تھا چلیں سر درائیور نے شاگل کے قریب آنے پر کہا نہیں میسٹر جانسن باہر آ رہے ہیں میں نے ان سے ایک ذاتی بات کرنی ہے ابھی رکو شاگل نے فرنڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور درائیور نے سر ہلا دی وہ ویسے ہی باہر کھڑا رہا تھوڑی دربت گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ مراد میں جس نے سفید رنگ کا اوورال پہنا ہوا تھا تیز تیز قدم اٹھا تھا جیپ کی طرف آنے لگا اوہ کیپٹر ناصف آپ کی بہت مہربانی آپ نے میری لئے اتنی تکلیف کیانے والے نے دور سے ہی شکریہ دا کرتے ہوئے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں میسٹر جانسن نہیں تو میرا فرض ہے شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانسن جیپ کے قریب پہنچ گیا اور ڈرائیور تم ذرا گارس کے پاسٹر کو میں ایک ذاتی بات کرنی ہے جانسن نے ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور یہ سر کہہ کر گارس کے طرف بڑھ گیا پھر جانسن اچھل کر ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ گیا کوئی مشکل جانسن نے ہاتھ سیٹ کے ساتھ شاگل کی طرف کسکاتے ہوئے پوچھا نہیں اور لوگ کی شاگل نے کہا اور جیپ سے ہاتھ باہر نکال کر اس نے جانسن کی ہاتھ پر رکھا دوسرے لمحے ہاتھ واپس کھینچ لیا اس کی ہتھیلی میں دبی ہوئی انونٹری گریپ جانسن کی ہتھیلی میں چلے گئے جانسن کا ہاتھ دیزی سے سمٹ اور اوورال کی جیپ میں داہل ہو گئے یہاں بڑی سخت چیکنگ اور نگرانی ہو رہی ہیں ویسے شکر ہے کہ ابھی تک کسی کو آئی جی کی چیکنگ کا حیال نہیں آیا کیونکہ ابھی وہاں تک چیکنگ پہنچی نہیں ویسے مجھے بڑا حطرہ تھا کیونکہ چاند گینٹو پدوس کی چیکنگ شروع ہونے والے تھی جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اچھل کر جیپ سے نیچے اترا اور واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا جاؤ ڈرائیور صاحب تمہارے انتظار کر رہے ہیں جانسن نے گیٹ کے قریب شاگل کے ڈرائیور سے کہاں ڈرائیور سرحل آتا ہوا واپس جیپ کی طرف بڑھنے لگا اور جانسن گیٹ کی چھوٹی گٹکے سے اندر داہل ہو گیا بس ٹھیک ہے چلو شاگل نے مطمئن لہچے میں ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور اچھل کر سیٹ پر بیٹھا اور اس نے جیپ کو واپس مور دیا لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ چانک ایک سائر سے ایک سوٹران کے کار نکل کر سائرن میں جاتے ہوئی ان کی جیپ کی طرف بڑی اور ڈرائیور کے ساتھ سچ شاگل بھی چونگ پڑا کیونکہ کار پر پولیس کے الفاظ لے کے ہوئے تھے ڈرائیور نے جیپ روک دیور کار تیزی سے قریب آ کر رکی شاگل کے ہون پنچ گئے اور اس کے احساب تنگے کار سے ایک پولیس آفیسر نیچے اترہ اور تیزی سے شاگل کی طرف بڑھا سر آپ کو کمانڈر صاحب یاد کر رہے ہیں پہلے انہوں نے ایک سری پر بات کی لیکن اب وہاں نا پہنچے تیسی لئے انہوں نے ہمیں کال کیا کہ آپ کو تلاش کر کے پیغام دیا جائے آفیسر نے موت بانا لہجے میں کہا کہا ہے وہ شاگل نے چونگ کر پوچھا سر اپنے دفتر میں ہے آفیسر نے حیرت پر لہجے میں جواب دیا تینکیو چلو درائیور شاگل نے کہا پھر درائیور سے محاطب ہو گیا پولیس آفیسر سلام کر کے واپس اپنی کار کے طرف بڑھ گیا جبکہ درائیور نے کار کو بائے ہاتھ پر مور دیا اور اس کے رفتار پہلے سے بہت زیادہ تیز کر دیت بنان سے چلو شاگل نے کہا اوسر آپ کمانڈر صاحب کو تو جان دے ہیں وہ ایک لمحے کی بھی تاہیر برداشت نہیں کر سکتے درائیور نے جنگتے ہوئے کہا اور شاگل حاموش ہو گیا اس کے دہنے انتہائی تیز رفتاری سے اس نئی سیچویشن کے مطلق سوچ رہا تھا اس کا اصل مشن تو مکمل ہو چکا تھا لیکن یہ کمانڈر ورلا مسئلہ اس کی چھٹی حصت کو بار پر حبردار کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد جیپ ایک سور فرانگ کے امارت کے سامنے جا کر رک گئی جس کے باہر برامدے میں چار مسئلہ نوی پولیس کے افراد بڑے مستعید انداز میں کھڑے تھے سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے باہر کمانڈر انجینئرنگ بیس کے الفاظ لے کے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے جیپ رکھتے ہی شاگل نیچے اترا اور تیسے قدم اٹھا تھا برامدے کی طرف بڑھ گیا ایک سپاہی نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کی سامنے لٹکہ ہوا پردہ ہٹھا دی اور شاگل اندر رہتے ہوئے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا تشریف لے جائیے سر پی اے نے ریسیور رکھتے ہوئے شاگل سے محاطب ہو کر کہا اور شاگل ترحل آتا ہوا سائٹ دروازے کی طرف بڑھ گیا جس پر نو ایڈمیشن کے الفاظ لے کے ہوئے تو اس نے دروازہ کھولا اور اندر داہل ہو گیا یہ کمرہ واقعی بڑی خوبصورتی سے سجائے گیا تھا مہا گنی کی ایک بڑی اور پروکار آفس ٹیبل کی بیچھے باری صفیت مونچو والا کمانڈر بیٹھا ہوا تو اس کی جسم پر نیوی کی یونی فارم تھی شاگل نے اندر جاتے ہیں نیوی کی مخصوص انداز میں سلام کیا تشریف رکھیے کیپٹن کمانڈر نے گھر سے شاگل کو دیکھتے ہوئے باری آواز میں کہا اور شاگل ہموشی سے میز کی سامنے رکھی ہوئی جار کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا کیپٹن آصف آپ ایکس ٹری میں جانے کے بجائے سپیشل ڈیک کی طرف گئے اور وہاں آپ نے سب انجینئر جانسن کو ٹیلی فون کر کے باہر بلائے پھر اپنے ڈرائیور کو گارز کی پاس بھیج کر اپنے جیپ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے کمانڈر نے اس طرح ایک ایک لفظ جب آتے ہوئے کہا جیسے سرکاری وکیل ادالت کے سامنے مشرم پر آیت کرتا ہے زماز دناتا ہے شاگل ہموش اور مطمئن انداز میں بیٹھا رہا آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے شاگل نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیا اسے یہاں بھیجے جانے سے پہلے کپٹن آصف کے متعلق تفصولات بتاتے گئیں تھی سلیہ وہ پوری طرح مطمئن تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حلاف معمول کام کی ہوا کمانڈر نے آگے ایک طرف جھگتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا میں نے ان سے ایک پرسنل بات کہنی تھی جو میں فون پر نہیں کہنا چاہتا تھا شاگل نے مو بناتے ہوئے جواب اپدر کمانڈر کی موسیع سی آواز نکلی جیسے گو بارے میں سے ہوا نکل دی ہے اس کے چہرے پر چھایا ہوا جوش یقی اکلی ہر ٹھنڈا پڑ گیا تو شاگل اس کی اس قیفیت پر دل ہی دل میں ہس پڑا اس سے معلوم تھا کہ کپٹن آصف اور جانسن دونوں گہری دوست ہیں اسی لئے ظاہر ہے اس کی جواب میں ہنسا وزن تھا اس پر کمانڈر نے بڑی سادہ سے لہچے بھی کہا مل لوں گا لیکن پہلے میں چیکنگ دوگالوں شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا وہ نہیں کیپٹن ایڈمیرل صاحب کی محصوص ادایات ہے کہ اب جلد از جلد ان سے ملے اس لئے پلیز آپ ابھی ملنے کمانڈر نے چونگتے ہوئے کہا اور ٹھیک ہے اور کچھ شاگل نے اتنان کے سانس لیتے ہوئے کہا تینکیو کمانڈر نے کہا اور شاگل نے اٹھتر ایک بر پھر مخصوص انداز میں سلام کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ دل ہی دل میں ہوش ہو رہا تک اسے فوری طور پر واپس جانے کے بہانہ مل گیا ہے چنانچہ وہ چنل لمحباد اسی نیوی آفسر کے پاس پہنچ گیا جسے کوڈ ورڈز کے بعد جیپ تک پہنچا تھا یہ لیچے کارڈ کمانڈر نے مجھے بتا دیا ہے کہ ان کی حکم پر آپ فوری واپس جا رہی ہیں آفسر نے مسکراتے ہوئے کہا سور فرانک کا کارڈ شاگل کی طرف بڑھا دیا تینکیو شاگل نے محتصر لفظوں میں جواب دی اور کارڈ لے کر باہر کی طرف مڑ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کارڈ دوروں گیٹس کو کراس کرتی ہوئی بیرونی سڑک پر پہنچ گیا اور شاگل نے کارڈ واپس اسے جگہ مور دی جہاں سے وہ چلا تھا وہ اب جلد اس جلد پاکیشہ سے نکلنا چاہتا تھا اور دوسری بات یہ کہ اسطل کیپٹن آسف تک وہی ساری اطلاعات فوری طور پر پہنچانا چاہتا تھا تاکہ کوئی گھڑ بڑ نہ ہو جائے اسے بتائے گیا تھا کہ کیپٹن آسف کافرستان کا ایجنٹ ہے دروازے ایک دماغی سے کھلا اور میز پر جھکے ہوئے گنجے سرولے آدمی نے چونکر سار اٹھایا دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا پھر اس سے پہلے کی بولنے والے کے ہون کھلتے وہ دھیڑ عمر چیح پڑا یوں نونسنس کیا طریقہ ہے اندر آنے کا دھیڑ عمر کی لہجے سے اندھائی غصہ ٹپک رہا تھا سر بات یہ ایسی ہو گئی ہے چار افراد اندھائی حفیات اور پر لیبارٹری میں داہل ہونا چاہتے تھے اور سر وہ آر ٹی وان کو بھی گرواز کر چکے تھے ایکنہ آر ٹی وان نے کوئی کوشن نہ دیا وہ تو اتفاقا ٹیلی رینج پر ریڈ کوشن ہوا تو میں نے سپیشل ٹیلی رینج آن کی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہوتاہور پٹھنیاں کھاتا ہوا سمندر کی سطح کے طرف اٹھتا جا رہا تھا اور تین ہوتاہور اس کے پیچھے سمندر میں لپک رہے تھے وہ سپیشل ویسے گزر رہے تھے اور ہمیں کوئی کوشن نہیں تو میں نے فوری طور پر ڈبل ریز آن کر کے انہیں بے ہوش کر دے پھر ہنگوامی سکوارڈ کے دریوں انہیں بلیو روم میں پہنچانے کے حکم دے کر آپ کو بتانے آیا یہ سر کریشن کسی مکان کی کھلونے کی طرح قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھایا کرسی پر بیٹھو چیف آفیسر کا انداز واقعی انتہائی حیرت انگیرس اور کریشن ہون بیچتا ہوا میز کے دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا کیا تم ڈیوٹی کے دوران بھی پینے لگے ہو کتنی بودلیں بھی ہیں چیف آفیسر نے اندھائی کرہ تہجی میں کہا اوہ سر میں سمجھ کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نشی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حقیقت ہے کریشن نے ہون کارتے ہوئے کہا تم پھر بہک رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص آر ٹی ون کو گروس کرے اور وہ کوشیاں نہ دے پھر سپیشل وے پر انہیں ایک نہیں دو چاری کٹھے چار آدمی سفر کر رہے ہوں اور انہیں چیکنا کیا جا سکے کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو چیف آفیسر نے اسے سے چیختے ہوئے زور سے میز پر مکہ مار دیا اوہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ چیکنگ روم سے پوچھ لیں بلکہ چیکنگ روم سے کیا پوچھنا بلیو روم سے پوچھ لیں وہ چار اب تک وہاں بہن چکی ہوں گے سپرک ریشن کے لہچے میں بھی جنجلہ ہرتی یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اب تمہاری طرح میں بھی ہماکتیں کروں غلط آدمی کو اول تو راستہ ہی نہیں مل سکتا اگر میز بھی جائے تو آر ٹی ون گروس کرتے ہی وہ چیک ہو جائے گا چلو آر ٹی ون بھی وہ گروس کر گئے اور چیک نہ ہوا تو اسے سپیشل وے کا کیسے پتہ چل گئے اس وے سے گزرتے ہوئے تو یہاں کی لوگ بھی کروسنگ سے محفوظ نہیں رہ سکتے چیف آفیسر کو بھی تک کریشن کی بات کہیں کی نہ آیا تھا چیف آفیسر کو بھی تک کریشن کی بات کہیں کی نہ آیا تھا لیکن اس پر کریشن نے کوئی جواب دینے کی بجائے میز پر پڑے ہوئے انٹر کاؤن کا ریسیور اٹھایا اور نیم استادہ حالت میں ہو کر اس نے ایک بٹن دبایا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا کریشن بول رہا ہوں وہ بے ہوش گوتا اور پہنچ گئے کریشن نے تیز اور تہکمان علیہ جیمی کہا یہ سر ابھی پہنچے ہیں ان میں سے ایک کی حالت حراب جسے راستے میں تب امداد بھی دی گئی تھی ابھی وہ ٹھیک ہے ویسے آپ کے حکم کے مطابق انہیں زیرو زیرو کی انجیکشن بھی لگا دی گئے ہیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا ٹھیک ہے کریشن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا مطلب کیا تم واقعی ٹھیک ہے کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے چیف آفیسر کردی عمل پہلے سے بلکل محترف تھا وہ چل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگ گئیں آئیے بلی روم میں چلئے پھر آپ کو یقین آ جائے گا کریشن نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ چلو کرمچان نے بکلائے ہوئے لہچے میں کہا اور تیزی سے چلتا ہو دروازے کی طرف بڑھ گیا مطلب فراہتاریوں سے گزرتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے دروازہ بند تھا کریشن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دی اور کرمچان تیزی سے قدم بڑھا تھا کمرے میں داہل ہو گیا یہ ایک حاصل وسی کمرہ تھا جس کے درمیان رکھے ہوئے سٹریچر پر چاروں فراد لیٹے ہوئے تو انچاروں کے آنکھیں بندی وہ بے ہوشتے لیکن اس کے باوجود ان چاروں کو سٹریچروں کے ساتھ منصر ایک چمرے کی بیلٹ سے اچترہ باندیا گیا تو ان کی جسم پر چس سیا رنگا لباس تھا گوتہوری کا لباس اتار لیا گیا تھا اور واقعی لیکن یہ ہے کونیری کس مقصد کے لیے ہاں رہے ہیں کرمچان نے بری طرح ہون چباتے ہوئے کہا سار ان کا مقصد انتھائی خطرناک لگتا ہے ان میں سے ہر ایک یہ تھیلے میں انتھائی ہوفتناک اور جدید قسم کے بم اور ایسے آلات ہیں جن سے کسی لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک مسئلہ آدمی نے کہا ساتھ اس نے ایک طرف فرکے ہوئے چاروں تھیلوں کی طرف اشارہ کر دی جن کے ساتھ ہی چار گوتہوری کے لباس بھی پڑے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے یہ لیبارٹری تباہ کرنے آ رہے تھے لیکن یہ کون ہو سکتے ہیں چیف آفیسر نے ہون بیشتے ہوئے کہا سر دشمن ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے ہم ان کے متعلق فوری طور پر اللہ حکام کو اطلاع دینی چاہیے کریشن نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں انہیں پہلے ہوش میں لیا اور میں حدن سے پوچھ کچھ کرنا چاہتا ہوں چیف آفیسر کرم جان نے سخت لہشتے میں کہا میرے حیال میں سر ایک آدمی کو ہوش میں لائے جائے تو زیادہ بہتر ہے کریشن زیادہ شاید ضرورت سے کچھ مختات فطرت کا آدمی ثابت ہو رہا تھا ہم یہ بندے ہوئے لوگ کیا بگاڑ سکتے ہیں ہم ہم اس دلوں والی باتیں مت کرو کرم جان نے اسے چھڑکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر جیسا آپ کا حکم ہے تو صرف احتیاطاں گیرہا تا کریشن نے مبناتے ہوئے کہا انہیں ہوش میں لے کر آو کرم جان نے کہا اور کریشن نے اس آدمی کو اشارہ کیا جس نے تھیلوں کے متعلق اطلاع دی تھی وہ آدمی جلدی سے شمال دیوار کی طرف بڑھا جس میں کلماری نصد تھی اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال لی پھر واپس بندے ہوئے افراد کی درف بڑھ گئے اس نے ایک اور آدمی کے قریب جا کر بوتل کا ڈکنا کھولا اور بوتل کا کھولا ہوا موسٹریچر پر بندے ہوئے بھی ہوش آدمی کی ناک سے لگا دیا اس طرح باری باری اس نے چار افراد کی ناک سے بوتل لگائی پھر بوتل بند کر کے واپس علماری کی درف بڑھ گئے بوتل علماری مرا کر اس کے پڑھ بند کر دی اور مڑ کر کھڑا ہو گیا چل لمحو پات پہلے آدمی کو اچانک زوردار چھینک آئے اس کے ساتھ اس نے آنگے کھول دی دوسرے لمحے دوسرے نے بھی یہی حرکت کی اور پھر جتنے جتنے وقفے سے بوتل ان کی ناک سے لگائی گئی تھی تقریباً اتنے ہی وقفے سے وہ ایک ایک چھینک مار کر ہوش میں آگئے وہ سب ہوش میں آتے ہی ہے سیدھر ادھر دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے چمرے کی بیلٹ سے بندے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھنا تو در کنار حرکت بھی نہ کر سکتے تھے سنو تم چاروں اس وقت موت کی دہانے پر موجود ہو اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ کس ملک کے ایجنٹ ہو اور کیوں لے بوٹری تبا کرنا چاہتے ہو تو شاید میں تمہیں آسان موت مانے کا فیصلہ کر لو جیف آفیسر کرم چاند نے انتہائی کرہت لہجے میں ان چاروں سے محاطب ہو کر کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جیف آفیسر کون ہے میں نے اس سے انتہائی ٹاپ سیکرٹ بات کرنی ہے ایک سٹریچر پر لیڈے ہوئے آدمی نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا میں ہوں جیف آفیسر کرم چاند اور سنو مجھے کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے معاملات سے جی طرح واقف ہوں کرم چاند نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کرم چاند او تو تم کرم چاند ہو جیف آفیسر ہوں تو تم سمجھ گئے ہو کہ ہم کسی دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں اس آدمی نے انتہائی تنظیر لہجے میں کہا ظاہر ہے لیبارٹری کو دبا کرنے کا سامان لے کر پھر اس طرح چوری چھپے لیبارٹری میں داہل ہونے والی ہمارے ساتھ ہی تو نہیں ہو سکتے کرم چاند نے بھی انتہائی تنظیر انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر تم واقعی کرم چاند ہو تو پھر تم ضرور یہ جانتے ہوگے کہ پی تھرٹی کا کیا کام ہوتا ہے اس آدمی نے کہا اور اس کا فکرہ سنگر کرم چاند اس پوری طرح چونگا کہ جیسے اسے بجلی کا انتہائی طاقتوی کرنٹ لگا ہو کیا تم کیا کہہ رہی ہو کرم چاند بھی احتیار قدم بڑھاتا اس آدمی کے قریب پہنچ گیا تمہارا یہ چونکنا بتا رہا ہے کہ تم واقعی کرم چاند ہو جیف آفیسر اپنے آدمیوں کو بہر بیش تو میں نے تم سے انتہائی ٹاپ سیکرٹ بات کرنی ہے اس آدمی نے ہشکی لہشے میں کہا تم کون ہو پہلے تم بتاؤ تم ہو کون اور تم کیسے بھی تھرٹی کے بارے میں جانتے ہو کرم چاند اسی طرح غور سے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے پیش جاننے کی کوشش کر رہا ہو یہ بھی بتا دوں گا سنو جس قدر تم جلد میری بات سن لوگے اتنے ہی فائدے میں رہو گے اور سنو کرم چاند انتہائی بہادر اور دلیر آدمی کا نام ہے ہم تو ویسے بھی بندے ہوئے ہیں اس لئے وقت سایا مت کرو اپنے آدمیوں کو باہر پیش دو اس آدمی نے انتہائی باوقار لہشے میں کہا جاؤ تم دونوں باہر جاؤ کرم چاند نے مر کر جو شیلی لہشے میں کمرے میں موجود کرشن کے ساتھ تھا دوسرے مسئلہ آدمی سے کہا مگر سر کرشن نے اپنی احتیاط پسند طبیعت کے مطابق کچھ کہنا چاہا اور پھر وہی بستلی کی باتیں تم مجھے نہیں جانتی تو بندے ہوئے ہیں اگر نہ بھی بندے ہوئے ہوتے تا بھی میں حالی ہاتھ ایک منٹ میں چاروں کو ٹکانے لگا سکتا ہوں کرم چاند نے اس لئے لہشے میں چیختے ہوئے کہا اور کرشن سا جکا کر باہر کی طرف چل پڑا اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ آدمی بھی باہر نکل گیا ان کے اگر میں دروازہ بند ہو گیا اب بتاؤ کون ہو تم اور کیا کہنا چاہتے ہو کرم چاند نے مڑ کر اس آدمی سے کہا میرا تھیلہ اٹھا اس کی سائیڈ میں کفیہ ہانا ہے اس میں تمہارے لئے کاغل سائی سے پارلو اس کے بعد تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے گی اس آدمی نے بڑے ساتھ اسے لہشے میں کہا سنو تم شاید میں سے کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہو صدی طرح بتا دو کہ تم کون ہو یاد رکھو کہ کرم چاند کا ایک تھپر تمہاری گردن دور سکتا ہے کرم چاند نے بپرے ہوئے لہشے میں کہا ہم تھپر جو شک سے اکتھالی سے درتا ہو وہ کام اس کم کرم چاند نہیں ہو سکتا اس آدمی نے تندیہ لہشے میں کہا تم آہر بار پر مجھے چلنگ چھوکا رہے ہو کیا چاہتے ہو تم کرم چاند ایک پر پھر بگر گیا سنو کرم چاند یہ اندھائی ٹاپ سیکر سرکاری مسئلہ ہے پی تھائیٹیز میں براہراز ملاوث ہے اس لئے ہم یہاں براہراز صوفیت اور پرانا پڑا ہے اس لئے تمہارے لئے بہتری سی بات میں ہے کہ تم وہ تھیلہ اٹھا کر اس میں موجود کاغذ پڑھ لو تو تمہیں ساری باتوں کو ہوت بہت پتا چل جائے گا اس آدمی نے اندھائی سخت لہشے میں کہا اور کرم چاند چاند ہمیں ہاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر اس طرف کو بڑھ کے جدر تھیلے رکھے ہوئے تو اس نے چاروں تھیلے اٹھائے اور اس آدمی کی طرف آگے ان میں سے کون سا تمہارا تھیلہ ہے کرم چاند نے سخت لہشے میں پوچھا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں اس آدمی نے جواب دی اور کرم چاند نے باقی تین تھیلے وہی زمین پر کھولے اور دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کے زیب کھولنا شروع کر دی اس کے دائیں طرف اندر ایک جیب ہے سے ٹڑول کر دیکھ لو اس آدمی نے کہا اور رام چاند نے سرحلات ہوئے زیب کھولے اور تھیلے کے اندر دائیں طرف والے حصے کو انگلیوں سے ٹڑولنے لگا وہاں واقعی ایک خفیہ جیب موجود تھی ہے اس پر حفیہ جیب ہے کرم چاند نے قدر مطمئن لہچی میں کہا اس پر دو دفع انگلی کی ٹھوکر مارا اور حفیہ ہانا کھول جائے گا اس آدمی نے کہا اور کرم چاند نے اس کے ہدایت پر عمل شروع کر دی پھر جیسے ہی اس نے دوسری بار انگلی کی ٹھوکر ماری تھیلے کے کھولے مو سے یک لہا دودیا رنگی پھوار سے نکلی جیسے پانی کی پھوار چشمے کے اچانک پھوٹ پڑھنے پر نکلتی ہیں اور یہ پھوار تھیلے کے کھولے مو سے نکل کر اس پر جھکے ہوئے کرم چاند کے چہرے پر پڑے اور کرم چاند چیختہ ہوا پیچھے کی طرف ہٹا دوسرے لمحے وہ درامت سے تھیلے سمیت نیچے فرش پر اس طرح گرہ جیسے کٹا ہوا شہتیر گرتا ہے کیا ہوا کیا ہوا یہ کیسے دھماکہ تھا اچانک دروازہ کھلا اور کرشن تیزی سے دوڑتا ہوا اندر داہل ہوا معلوم نہیں تمہارا بات اچانک چیختہ نیچے گرا ہے اس آدمی نے بڑے مطمئن لہچے میں کہا تم تم نے ضرور کچھ کیا ہے تم نے کرشن چاند گسی سے چیختہ ہو اس آدمی پر ٹھپٹا اور اس نے پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر مکہ مانا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اس آدمی کی کنپٹی پر پڑتا اچانک زمین پر پڑے ہوئے تھیلے کے کھلے مو سے کھوفناک دماغہ ہوا اور کرشن بری طرح چیختہ ہوا مو کے بالی س آدمی کے اوپر گرا ہی تھا اور پھر اس طرح ٹکرا کر نیچے زمین پر گرا جیسے اس کا جسم اکڑ کر اچانک لکڑی کا ہو گیا اور اس آدمی کے حلق سے دوردار کہہ کہاں نکلا یہ کیا ہو رہا ہے کیپٹن شکیلی تم کیا چکر چلا رہے ہو اچانک ساتھولے سٹریچر پر پڑے ہوئے ایک آدمی نے حیرت پری لہچے میں کہا وہ سب اب تک ہموش پڑے ہوئے تھے لیکن ان میں سے ایک بول پڑا تھا میں نے ہم افلوج کرنا چاہتا تھا اور میری ترقیب کامیاب رہی اب ہمیں فوری طور پر آزاد ہونا ہے کیپٹن شکیل نے جواب جس کے ساتھ اس نے دور سے اپنے جسم کو دائیں طرف جھگولا دیا سٹریچر اس کے جسم کے جھگولے سے ہلا لیکن پھر کسی جھولے کی طرح واپس اپنے جگہ پر جم گیا کیپٹن شکیل نے دوسری کوشش کی اور اس پر ایک دھماکی سے وہ سٹریچر سمیت پہلو کے بعد فرش پر نیچے جا گرہ نیچے گرتے ہیں اس کے جسم نے زور سے آگے کی طرف گسیٹنا شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے سٹریچر نے بھی ساتھ تھی گسیٹنا تھا کیونکہ اس کے جسم سٹریچر کے ساتھ ملسلک چمرے کے بیرے سے بندہ ہوا تھا اس کے باقی ساتھ ہی حیرت اس کی یہ حیرت انگیز اور سمجھ میں آنے والی کارگردگی دیکھ رہے تھے ذرا سا آگے گسیٹنے کے بعد کیپٹن شکیل نے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف دباؤ ڈال کر دکیلنے کی کوشش کی اور دوسرے لمحے اس کے ساتھ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ ایک لہتہ ذات ہو چکے تھے پھر جیسے برک کام کرتی ہیں اس طرح ہاں کیپٹن شکیل اپنے پاؤں کھولے اور اٹھ کھڑا ہوا کمال ہے یہ کہ جادوگری ہے باقی ساتھوں نے حیرت بری لہشے میں کہا جادوگری کی کوئی بات نہیں نیچے دماکے سے گرنے کی وجہ سے جسم کا پورا دباؤ آگے کی طرف پڑا اور چمڑے کی بیلز کافی حد تک کھنچ کیوں اور ڈھیلی پڑ گئیں لیکن تھوڑی سی قصر رہتی تھی اس لئے میں اور ذرا آگے کو زور لگایا پھر جیسے ہی پیچھے کی طرف جسم کو دبایا بیلز اتنے ڈھیلی پڑ گئیں کہ ان کی گریف سے میری بینچی ہوئی مٹھیاں بہاں نکلانے میں کامیاب ہو گئیں اگر یہ چمڑے کی بیلز کی بجائے رسیاں وغیرہ ہوتی تو ظاہر ہے یہ ترکیب کامیاب نہ ہو سکتی تھی کیونکہ ان میں چمڑے کی طرح کھن جانے کی صاحیت نہیں ہوتی کپٹن شکیل نے اپنے ساتھ جو کی بیلز کھولتے ہوئے انہیں اصل بات بتائی تو وہ سب حیرت سے اس طرح کپٹن شکیل کو دیکھنے لگے جیسے انہیں اس کی ذہن پر رشک آ رہا ہوں اگر میں کرم چند اور اس کے ساتھ کو وقتی طور پر مفروج نہ کرتا تو اس ترکیب کے لئے میں وقت کہاں سے نکال سکتا تھا اس لئے مجھے اپنے تھیلے کو استعمال کرنا پڑا کرم چند کافرستان نیوی انٹیلیجس کا ایجنٹ اور میں اس کی فطرت کو اچھی طرح جانتا ہوں میرا کئی بار اس سے سابقہ پڑا ہے لیکن ظاہر ہے ایک عرصہ کافی گزر چکا ہے اس لئے میں فوری طور پر اس سے بھیجانا سکا لیکن جب اس نے اپنے نام بتایا تو مجھے اس کی مخصوص فطرت یاد آگئے اور میں نے اس کی فطرت کے مطابق دیل کر لیا تھیلے کی سائٹ میں ٹی سکس کیپسول موجود تھا جس پر ٹھوکر لگنے سے اس کے اوپر والا حصہ کھلا اور بھی ہوش کر دینے والی گیس نے کرم چند کو مفلوش کر دیا مجھے اس کے دوسرے آدمیوں کا حضرہ بھی تھا لیکن ابھی ٹی سکس کے نیچے والا حصہ پہلے حصہ کے چانل لمحبات بھٹنا تھا اور وہ ہوفناک دھماکے سے بھٹا اور اس میں سے نکلنے والی مخصوص ٹی سکس ریز نے کریشن کو نیچے گرا دیا کریشن اچانک میرے اور نیچے پڑے تھیلے کے درمیان آ گیا تھا وانا پروگرام کے مطابق یہ ریز سیدھی میرے سٹریچر سے ٹکراتی اور ان ریز کی وجہ سے ایکینا سٹریچر ٹوٹ جاتا اور مزاد ہو جاتا لیکن کریشن کے درمیان میں اچانے سے وہ انڈیز کا ٹارگٹ بن کر حتم ہو گیا اس لئے مجھے سٹریچر ہوت گرا کر بیل سکرنچ کر اپنے آپ کو آزاد کرانا بڑا کیپنشکیل نے مکمل وضاحت کی لیکن اگر یہ ریز سٹریچر کو دور سکتی تھی تو تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی تھی جوہان نے حیرت پر لہچے میں کہا نہیں یہ جو کہ فرش سے اٹھی تھی اور ٹی سکس ریز کی حاصلت ہے کہ وہ زمین سے صرف تین فٹ بلند ہو سکتی ہیں اس لئے وہ صرف سٹریچر کے نچلے حصے تک ہی پہنچتی کسی نے مشین گن کا پورا برسٹ مارا ہو لیکن وہ دوسرا آدمی باہر گیا تھا وہ تو اندر نہیں آیا اس پر کیپنشکیل کے دوسرے ساتھی نے صدیقی نے چونکر کہا او او اس کا تو مجھے حیال بھی نہ رہا تھا کیپنشکیل نے چونکر کہا پھر اس سے بہلے کہ اس کی بات ہتم ہوتی آجانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور مشین گنوں سے مسلحہ تین آدمی بیڑلی کسی تیزی سے اندر داہل ہوئے حبردار ہاتھ اٹھا دو بنا ان تینوں نے کڑکدار لہچے میں کہا وہ اس طرح جانک دمودار ہوئے تو ان کے اور کیپنشکیل اور ساتھیوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ کیپنشکیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تک کہ وہ ہاتھ اٹھا دیتے او تم نے چیف اور سیکنڈ چیف دونوں کو ہی مار ڈالا فائر کرو مار ڈالو ان کو جانا کہ ایک آدمی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ تھی کمرہ مشین گنگ کی ریٹ ریٹ کے ساتھ انسانی چیہوں سے گونج اٹھا سفدر تنویر اور جولیہ کمرے میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائے دی او ناٹران آیا ہوگا جولیہ نے چونکر کہا میں جاتا ہوں تنویر نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا پھر تیز جز قدم اٹھا تھا کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا لیکن جیسے ہی وہ گیلریہ کی سیڈیاں اتر کر لان کی طرف بڑھنے لگا تاکہ آگے جا کر پھرٹک کھل سکے اچانک اس کی نظرے گیلریہ کی سائٹ میں پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن پر پڑیں جس میں سے ہلکی ہلکی زوزو کی آوازیں سنائے دے رہی تھی تنویر یہ بٹن دیکھتے ہی بری طرح اچھلا اور بجائے آگے بڑھنے کے وطیز سے واپس اسی کمرے کی طرف دوڑا جہاں جولیہ اور سفدر بیٹھے تھے اسے اس کمرے میں داہل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں چونکے ہی تھے کہ تنویر نے ہنٹو پر انگلی رکھ کر جلدی سنیں ہاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر سائر میز پر رکھے ہوئے پیٹ پر اس نے جلدی سے لکھا کہ باہر گیلری کے پاس اندھائی طاقتور مائک ویڈیو ٹرانس میٹر بٹن نہ صرف موجود ہے بلکہ آن ہے اور ہماری ساری باتیں سنی جا رہی ہیں پڑے جبکہ تنویر دبے پاؤں چال رہا تھا تاکہ اس کی قدموں کی آواز سفدر اور جولیہ کی قدموں کی آوازوں میں دب جائے وہ دونوں بھی سلے معمول سے زیادہ زور سے قدم رکھ رہے تھے آتے ہوئے بھی تنویر نے حاصل طور پر احتیاط کی تھی کہ اس کی قدموں کی آواز نہ ابرے کیا ہوا تنویر تم نے پھاٹک نہیں کھولا گالے میں بہنچ کر سفدر نے اس پٹن کو دیکھتے ہوئے انچے آواز میں کہا جبکہ اس توران تنویر سفدر کی اشارے پر آہستہ اس تا قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا تسمہ گل گیا تھا وہ باندھ رہا تھا تنویر نے دور جا کر انچے واز میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اس نے پھاٹک کی چھوٹی کرکے کھولی اور باہر چلا گیا آو جولیہ کمرے میں چلے ناٹران وہ ہی آ جائے گا سفدر نے جولیہ کو اکبی طرف جانے کا آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تم چلو میں نے دور باثروم جانا ہے جولیہ نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئے جبکہ سفدر گھوم کر سائٹ سے ہوتا ہوا اکبی طرف بڑھ گیا پائے بانگ میں پہنچتے ہیں وہ اکبی طرف کی طرف بڑھا جو اندر سے باندھتا سفدر نے ایستہ سیکنڈی کھولے اور پھر پسار پہلے باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا جب اکبی گلی میں اس نے کسی کو نہ دیکھا تو وہ دروازہ کروس کر کے باہر گلی میں آ گیا اکبی گلی سے دائیں ہاتھ پر موجود سائٹ گلی کے کنارے پر آ کر رو گیا پھر اس نے سارا آگے کر کے جیسے ہی سائٹ گلی سے دوسری طرف جانگا وہ بری طرح چونگ پڑا اس نے سامنے سڑک پر چار مسلحہ فرات کو سڑک روس کر کے کوٹی کی طرف آ دے دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایسی ساخت کی گنے تھی جو عام طور پر بے ہوش کر دینے والے کیپسول پھینکنے کے کام آتی تھی اس کے ساتھ ہی وہ ساری صورتحال سمجھ کے وہ بدلی کسی تیزی سے واپس مڑا پھر دروازہ کھول کر وندر آئے تھا کہ اس نے ناٹر انجولی اور تنویر کو ادھر آتے دیکھا وہ شاید سفدر کا بتا کرنے آ رہے تھے سفدر نے تیزی سے ہاتھ ہلا کر انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا ابھی وہ سائٹ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ اگلے حصہ آئے سائن کی آوازیں فران کی طرف سنائے تھے اور سفدر نے دیکھا کہ سائٹ سے چار سیاہ رنگ کی کیپسول اڑتے ہوئے کوٹی کی اندرونی گالرے کی طرف گر رہے تھے باقی ساتھ نے بھی یہ آوازیں سن لیتی اس لئے انہوں نے بھی تیزی سے مڑ کر دیکھا پھر ان کیپسولوں کو گردے دیکھ کر وہ تیزی سے سفدر کی طرف بڑھنے لگے کوٹی کے سامنے کی روح پر اب دودیا رنگ کا دوہا سا پھلتا نظر آ رہا تھا اور سفدر جلدی سے مڑ کر دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور واپس اسی سائٹ گلے کی طرف بڑھ گیا باقی ساتھ اس کے پیچھے پہنچ گئے تھے سفدر نے جانگ کر دیکھا تو چار افراد مڑ کر سڑکی طرف جاتے دکھائی دی ان کے ہاتھوں میں وہی گنے تھے جلدی گلی کرو جلدی گلی کروز کر کے اگلی کوٹی کی اکب سے ہو کر سامنے پہنچا یہ کوٹی پر ایٹ کریں گے سفدر نے تیز لہچے میں کہاں پھر تیزی سے دورتا ہوا گری کروز کر کے ساتھ والی کوٹی کی اکب میں پہنچ کر وہ زیادہ تیزی سے دورتا ہوا آگے بڑھ گیا اس کی باقی ساتھ نے بھی اس کی بیروی کی پھر اس کوٹی کی دوسری سائٹ گلے میں دورتے ہوئے وہ آگے سڑکے کنارے پہنچ کر رک گئے یہ کون ہو سکتے ہیں جولیا نے پوچھا یہ ایکینا سیکرٹ سرویس کے لوگ ہوں گے نوٹران نے کہا پھر اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے سائٹ میں جانگا تو وہ بری طرح چونگ پڑا او یہ واقعی سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں یہ ان کے ایکشن گروپ ہے او رام چاند او یہ تو ریڈ رام چاند کی نگرانی میں ہو رہی ہے نوٹران نے ہون پیشتے ہوئے کہا کون ہے یہ رام چاند سفدر نے پوچھے یہ سیکرٹ سرویس کا منجہ ہو اور تیز طرح سیکرٹ ایجنٹ ہے شاگل اس پر بہت بروسہ کلتا ہے نوٹران نے کہا اور سفدر نے سر ہلا دیا اب ہمیں کوئی نیا ٹھکانہ دون نہ ہوگا جولیہ نے جلدی سے کہا آئیے میرے ساتھ نوٹران نے واپس مرتے ہوئے کہا نہیں یہ اچھا چانس ہے اگر ہم ان کے بیچے کوٹی میں داہل ہو جائے اور انہیں کابو کر کے ان کا میک اپ کر لے تو ہم آسانی سے سیکرٹ سرویس کی ہیڈکوارٹر میں داہل ہو سکتے ہیں سفدر نے ہون بیشتے ہوئے کہا اب آپ یہیں ٹھہرے میں اندر جا کر ان کا حاتم کرتا ہوں تنویر نے اپنی طبیعت کے مطابق پھر جو اس لہچے میں کہا ارے نہیں آو وہ سب بھی اندر ہے اور ظاہر ہے ہمیں وہاں ناپا کر وقت بھی طرف جائیں گے پھر اپنی گلی سے ادھر آئیں گے اس طور پر ہم پھاٹک کے ذریعے اندر آسانی سے داہل ہو سکتے ہیں سفدر نے کہا اور جولیہ نے سر ہلا دیا پھر چاروں تیزی سے سرک پر آئے پھر واپس اپنی کوٹی کی طرف بڑھنے لگے سائٹ گلی پر روکر انہوں نے گلی میں جان کے لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر انہوں نے بجلی کسی تیزی سے گلی کھروس کی اور پھر اپنی کوٹی کے پھاٹک پر پہنچ کے پھاٹک کھلا ہوا تھا اور گالری کے سامنے ناوٹران کی کار کے ساتھ ایک بڑی سی بند ویگن کھڑی تھی اور سامنے کے روح پر کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا سفدر کی اشارے پر وہ بجلی کسی تیزی سے اندر داہل ہوئے اور پھر تیر کی طرح دوڑتے ہوئے اس بڑی سی بند ویگن کے بلکل سیدھ میں دوڑتے ہوا آگے بڑھنے لگے لیکن ابھی انہوں نے آدھراستہ ہی تیکیا تک کہ اکلہ سائٹ گلی سے ایک مشین گن بردار آتا دکھائی دیا اس وقت سیچوشن ایسی تھی کہ سفدر اور اس کے ساتھ بلکل اس کے سامنے تو انہیں دیکھتے ہی ڈھٹکے اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین گن سیدھی کی ہی تھی کہ ٹرائگر تنویر نے دبا دیا ایک دماغہ ہوا اس کے ساتھ بھی وہ مشین گن بردار چیختہ ہوا اُلٹ کر پشت کے بال نیچے گرہ اوہ اب سب لوگ آ چاہیں گے سفدر نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ساتھ اس نے ویگن کی طرف دور لگا دی باقی ساتھ بھی اس کی پیارویں محب بھا گئے اس لمحے گیلڈر میں کسی کی جہنے اور دورنے کی آواز سنائے دی لیکن ویگن کی وجہ سے یہ چاروں سے نظر نہ آ رہے تھے جب وہ ویگن کے قریب پہنچے تو انہوں نے گیلڈر میں سے ایک آدمی کو دور کر سائٹ کی طرف بڑھتے دیکھا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی کیا ہوا کوئی چیہا ہے کسی دماغہ ہے اس لمحے ویگن کے سامنے کے رخ سے ایک اور چیہتی ہوئی آواز سنائے دی اور سفدر جلدی سے ویگن کی سائٹ سے آگے بڑھ کر درہ سا انچہ ہوا تے اس آدمی کو دور کر ادھر سائٹ میں جاتے ہوئے دیکھا او باہت شامو کو کسی نے گولی مار دی ہے سائٹ سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائے دی گولی مار دی ہے کون ہے گیلڈر سے سائٹ کی طرف دورتے ہوئے آدمی نے چیخ کر کہا پھر اور بھی ملی جلی آوازیں سائٹ کی طرف سے ابرنے لگے کس نے گولی ماری ہے کس نے ماری ہے چانک اندرونی طرف سے ایک آدمی نے بیرونی گیلرو کی طرف آتے ہوئے چیخ کر کہا یہی رام چاند ہے ناوٹران نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا رام چاند حالی ہاتھ ہے اس لئے سفدر نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ اس طرح سے ویگن کی سائٹ میں مارا اور ٹن کے آواز نکلتے ہی رام چاند اچھرا پھر تیزی سے ویگن کی طرف بڑھا سفدر نے سب کو جھک جانے کا اشارہ کیا وہ سب ویگن کی ٹائروں کے ساتھ جھک کر چپک سے گئے سب سے آگے سفدر تھا اس نے آگے والے بمپر کے اوٹ لے کر درمیانی در سے آنکھے لگا رکھی تھی رام چاند تیزی سے دورتا ہوا جیسے ہی ویگن کے اکب آم میں آیا سفدر ایک لہت بھوکے کاب کی طرح اس پر جھپڑا اور دوسرے لمحے رام چاند ایک دوردار جھٹکہ کھا کر سفدر کے پیچھے کھڑے ناٹران کے بازوں میں اس طرح جہا پہنچا جیسے فیلڈر ہٹ کی ہوئی گین کو کیج کرتا ہے اور ناٹران نے پوری مضبوطی سے ایک ہاتھ اس کے مور دوسرا اس کی کمر میں ڈال کر مخصوص انداز میں اس کے سر کو پیچھے کی طرف چڑکا دیا تو ایک لمحے سے بھی کمر سے میرام چاند کا پھڑکتا ہوا جسم دھیلا پڑ گیا سفدر اس طرح دبے قدموں دوڑتا ہوا گیلے کے ایک ستون کے اکب میں جا چھپا یہاں کوئی موجود ہے یہ روالور کی گولی سے مارا گیا ہے جلدی کرو پوری کوٹھی میں پھیل جاؤ سائٹ سے چیختی ہوئی آواز سنائی جو سفدر نے انہیں ہاتھ کی اشارے سے ویگن کے نیچے گسنے کا اشارہ کیا تو وہ سب بجلی کسی تیری سے انچی ویگن کے نیچے گس گئے ناٹران نے بہوش رام چند کو بھی اپنے ساتھ نیچے گسید لیا تھا سفدر نے دیکھا کہ سائٹ سے اسی وقت تین آدمی مشین گرنے لیے لان میں پھیلنے لگے جبکہ ایک آدمی جس نے انہیں چیخ کر پھیلنے کے حکم دیا تھا تیزی سے دوڑتا ہوا گرلے کی طرف بڑھنے لگا پھر جیسے ہی وہ سفدر والے ستون کی سائٹ سے ہو کر اندرونی رہتاری کی طرف بڑھا یک لحظ سفدر اچھل کر اس کی پشت پر آئے سفدر نے دستہ اس کی کوپڑی پر ماننے کے لیے ہاتھ گمائے تھا لیکن وہ آدمی اندھائی تیز رفتاری سے سفدر کی توقعوں کے حلاف گم چکا تھا اس لئے دستہ کوپڑی پر پڑھنے کی بجائے اس کی پیشانی پر پڑھا تھا دستہ کی ضرب حاسی زوردار تھی اس لئے وہ آدمی اُلٹ کر پشت کے بال نیچے گرا ضرور لیکن ساتھ ہی سفدر کو بھی بیشتیار اچھل کر پشت کے بال نیچے گرنا پڑا کیونکہ اس آدمی نے گرتے گرتے گھٹنے کی ضرب سفدر کی ناف پر جمع دی تھی باس باس ویکن کی سائٹ سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کوئی دوڑ کر گیلری کی طرف آتا سنائی دیا سفدر اس کی آواز سنتے ہی بیڈلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا ہی تاکہ دوڑنے والے آدمی کی چیخ اور موکے بل فرش پر گرنے کا دھماکہ دیا ویکن کے نیچے سے کسی نے ہاتھ بہا نکال کر اسے دورتے ہوئے آدمی کی ڈانگ پکڑ لی تھی اور اچانک نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کسی گین کی طرح اڑتی ہوئی گیلری کے فرش پر آگئی اور سفدر نے تیری سے جو کر اسے چھپٹنا چاہا لیکن اسے لمحے سے ایک بھی طرف سے دوردار دھکا لگا اور سفدر مشین گن سمیت گیلری کی فرش پر پھسلتا ہوا باہر برامدے کی سیڑیوں سے نیچے لون کے فرش پر گرہ لیکن نیچے گرتے ہو اس نے کلابازی کھا اس کے ساتھ ریٹ ریٹ کی تیز آواز کے ساتھ رہتاری کے دہانے پر موجود آدمی چیختہ ہوا واپس اچھل کر پشت کے بال نیچے رہتاری میں گر گیا یہ وہی آدمی تھا جسے سفدر گسیبتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے اچانک اچھل کر مشین گن اٹھاتے ہوئے سفدر کو دکیلہ تھا لیکن سفدر کو دکیل کر وہ فرش پر گری ہوئی اپنے مشین گن اٹھانے کے لئے جو کہا تھا کہ سفدر نے کلابازی کھاتے ہی پائر کھول دیا اور پھر پائر کھولنے کے ساتھ وہ کسی لٹو کی طرح گھوما دوسرے لمحے فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا آدمی بھی گولیوں کی ذات میں آگیا باقی طرف سے گولیوں چلنے اور دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور سفدر یک لہت فرش پر گولیوں سے چلنے آدمی کے ساتھ اس طرح لیٹ گیا جیسے وہ بھی ہٹ ہو گیا وہ ویگن کی دوسری سائٹ سے ریوالور کا دھماک اور کسی کے چیخ کر گرنے کی آواز سنائی دی اور این اس لئے میں فرش پر پڑے ہوئے سفدر کو ویگن کے اکب سے نمودار ہوتا ہو ایک آدمی نظر آیا تو اس نے لیٹی لیٹی ٹرائگر دبا دیا اور وہ آدمی گولیوں کی بچھار میں کسی لٹو کی طرح گھوم اور ہاتھ میں پکڑی ہوئے مشین گن سمیت فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا باہر آ جاؤ میرے حیال میں سب ہتم ہو گئے ہیں سفدر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چیخ کر کہا اس طرف کو دوڑ پڑا جدر سے اس نے ریوالور کی گولی چلنے اور کسی کے گرنے کا دھماکہ سنا تھا ریوالور کی آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے کسی ساتھ نے ویگن کے نیچے سے دوسری طرف کسے کر کسی کو نشانہ بنائے ہیں لیکن اس کے ہتم ہونے کی پوری طرح تسلی کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ ویگن کی سائر سے گھوم کر دوسری طرف گیا تو اس نے تنمیر کو فرش پر گرے ہو آدمی طرف جو کے جو کے انداز میں دوڑتی دیکھا تو وہ آگے بڑھنے کی بجائی تیزی سے مڑ کر کھلے پاٹک کی طرف دوڑ پڑا پاٹک کھلا ہوا تھا اس لیے اسے حضرہ تھا کہ گولنگ خوادے سن کر وہ ضرور لوگ باہر اکٹھے ہو جائیں گے اور کھلے پاٹک کی وجہ سے سارا منظر انہیں صاف دکھائی دے گا وہ کم از کم فوری طور پر اس منظر کو چپانا چاہتا تھا چنانچہ پاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے تیزی سے پاٹک کی پڑ بند کی پھر بڑا کنڈا لگا کر اس نے ہاتھ بھی پکڑے ہوئی مشین گن وہی اندر پھینکی اور ہوت چھوٹی کھلی کھلی کھڑکی سے باہر نکل آئے لیکن باہر نکلتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے ویسے ہی تازہ ہوا لینے کے لیے باہر آیا ہو دوسری لمحے اس کے لبوں پر اتمنان بڑی مسکراہت رنگ نہیں لگی کیونکہ اردگرد اس سے ایسا کوئی آدمی دکھائی نہ دیا تھا جس کی پوزیشنوں سے مشکوک دکھائی دی تھی وہ مزید اتمنان کرنے کے لیے تحلتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا گیا یہ چونکہ سائیڈ روڈ تھی اس لیے ٹرافک زیادہ تار مین روڈ کی طرف ہی تھی اور گزلتے ہوئی کاریں اسے صاف دکھائی دے رہی تھی سفدر سڑک کے کنارے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا پھر واپس مرنے ہی لگا تاکہ ایک لہا ہٹھڑک کر رک گیا اسے کونے والی زیرہ تامیر کوٹی کی دوار سے دوسری طرف ایک کار کی جلک دکھائی دی تھی اس نے آگے بڑھ کر سراخ سے جھانگا تو اسے دوسری طرف واضح طور پر ایک کار دکھائی دی کار کے پاس نہ صرف کوئی آدمی تھا بلکہ کار کے اندر بھی کوئی نہیں تھا سفدر سر ہلاتا ہوا گئے بڑا اور پھر مین روڈ کی طرف سے گھوم کر وہ سیرے تامیر کوٹی میں داہل ہو گیا چند لمحے بعد وہ کار کے قریب پہنچ چکا تھا کار کے ڈراؤنگ سیٹ فارہ دروازہ ذرا سا کھولا ہوا تھا جیسے کوئی اسے بند کرنا بھول گیا وہ کھڑکے بھی کھلی ہوئی تھی اور پھر سفدر نے جیسے ہی کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا وہ بری طرح چونگ پڑا کیونکہ دیشپورٹ کے نیچے سے اسے تنویر کی آواز تنویر کیا رہا تک سفدر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے سفدر نے برکرفتاری سے دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا اس بڈن کو تو آف کریں اس لمحے دیشپورٹ کے نیچے موجود ایک چھوٹے سے باکس سے نوٹران کی آواز اور بری پھر اس باکس پر جلدہ بچتا ہوا بل بھی اکل حد بچ گیا سفدر نے ایک طویل سانس لی اگنیشن میں جابی بھی موجود تھی سفدر سمجھ گیا کہ اس کار میں نہیں جگ کیا جا رہا تھا اور یہ کار یقیناً اس رام چند کی ہوگی ونیچنگ گروپ پہلے برہراز کام کرنے کی حادی ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ایجنٹوں کی طرح چھپ کر کام نہیں کیا کرتے سفدر نے گاز ٹارٹ گیا اور پھر اسے موڑ کر سرک پر لیا آیا چاہاں لبھو باتھی کار کوٹی کے پاٹک پر موجود تھی سفدر نے کار ہوگی اور نیچے اتر کر چھوٹی کھرکے کی طرف بڑا اور جوکر جیسے ہی اس نے سر اندر کیا اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگی اور سفدر موکے بال کھرکے میں ہی گر گیا اسے لمحے دوسری بار اس کی کھوپڑی پر قیامت ٹوٹی پڑی اور سفدر کی ذہن پر تاریخ چادر پھیلتی چلی گئی میٹنگ ہال حاصل بڑا تو اس کے درمیان رگی ہوئی بڑی سی بیلزوی میز کی دونوں سائیڈوں پر کرسیاں موجود تھی ایک سائیڈ پر چھے کرسیاں تھی جبکہ دوسری سائیڈ پر صرف دو کرسیاں رکھی گئی دیہار کرسی کے سامنے کرائیڈنگ پیڑ اور ساتھی پانی کا گلاس رمال سے ڈکا ہوا موجود تھا حال کے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف دو مسلحہ فراد کافریسان انٹیلیجنس کی مقصود وردیاں پہنے بڑے مستعید انداز میں کڑی تھی چاندہ مہباد تھی پانی دروازے کی دوسری طرف قدموں کی آوازیں ابری اور اندر موجود مسلحہ سپاہی اور زیادہ مستعید ہوگئے آئیے فیاض صاحب ویسے مجھے حیرت ہے کہ اس پر آپ کا وفت بہت زیادہ سکڑ گیا ہے دروازے سے کلمب ترنگی آدمی نے سر اندر کرتے ہوئے کہا وہ بھاری جسم کا تھا اور اس کے ساتھ درمیان سے گنجا تھا اور سائیڈوں پر سفید بالوں کی جھالر سے لٹکی ہوئی تھی یہ کافرستان انڈیلیجز کا چیف راجیش فکرم تھا چونکہ کئی بار پر کیشیا میٹنگوں میں آ چکا تھی سی لیے نہ صرف فیاض اسے اچھی طرح جانتا تھا بلکہ وہ بھی فیاض سے حاصل واقف تھا فیاض کی پیچھے عمران بڑے موت بانا انداز پر چل رہا تو اس کی شہرے پر ایسے آثارتیں جیسے زندگی میں پہلی بار کسی آلہ سطحی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہو فیاض اور عمران دونوں کی جسموں پر عام صورتیں فیاض نے راستے میں ہاتھ جوڑ کر بڑی مشکل سے عمران سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کافرستان دارالحکومت کی ائرپورٹ پر پہنچتے ہی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے فیاض کی افسری اور روبو دبدویو پر کوئی حرف آتا ہو ساتھ اس نے ملکی عزت و وقار کے حوالے بھی دیئے تھا اور عمران نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا اور تب سے عمران نے واقعی اپنا وعدہ نبا رہا تھا وہ دراصل ہوت بھی سنجیدہ رہنا چاہتا تھا تاکہ یہاں ایک اثر مقصد پورا کر سکے ائرپورٹ پر راجاج فکرم نے اپنے ساتھ سمیت ان کے استقبال کیا تھا اور عمران کے رسمی تعرف کرانے کے بعد وہ انہیں ساتھ لیے سیدھا مٹنگ ہال پہنچا تھا کیونکہ شیڈیول کے مطابق بات چیت کے پیدائی دور پہلے رکھا گیا تھا اور باقی دو دور دوسرے روز ہونے تھے عمران کے تعرف اسم رضا اور ڈپٹی سپریٹیننٹ سینٹرل انٹیلیجنس کے طور پر کرائے گیا تھا اسم رضا واقعی ڈپٹی سپریٹیننٹ تھا اور عمران نے اس کے انتحابی سے لے کیا تھا کہ وہ قد اکامت اور اسامت میں نہ صرف اسے ملتا تھا بلکہ کافرستان حکام ابھی تک اس سے واقف نہ تھے کیونکہ وہ سال ہے پولیس کے ایک محسوس شعبے سے ٹرانسفر ہو کر انٹیلیجنس میں آیا تھا ان دونوں کے بارے میں حصول کے مطابق تفصیلات پہلے ہی کافرستان بھیجی جا جو کی تھی اور عمران گئی کہ ان تھا کہ کافرستان والوں نے اپنے عادت کے مطابق باقی شہر میں موجود اپنے ایجنڈوں کے ذریعے ان کے بارے میں ضرور تصدیق کر لی ہوگی لیکن ظاہر ہے عمران کچھ گولیاں کھیلنے والا نہیں تھا اس لئے اسلم رضا کو ایک بہاڑے مقاوم پر بجوائے جا جو گا تھا جہاں وہ میک اپ میں رہ رہا تھا یہ ساری کاروائی ایکس ٹو کے کہنے پر سر احمان نے ہوت کی تھی ویسے انہیں معلوم تھا کہ اسلم رضا کے میک اپ میں عمران سپریٹانین فیاض کے ساتھ جا رہا ہے اور انہوں نے سپریٹانین فیاض کے عمران کے بارے میں کچھ ہاس ہدایات بھی دیت ہوئے اور یہ ساری ہدایات اس پوائنٹ پر تھی سپریٹانین فیاض عمران کے وہاں جانے کے اصل مقصد کو معلوم کر کے واپس پر انہیں تفصیلی ریپورٹ دے گا گو فیاض جانتا تھا کہ کام اس کی بس کا نہیں لیکن وہ اسی لئے مطمئن تھا کہ وہ منت سماجت کر کے اور کچھ رقم دے کر عمران سے اس کی یہاں آنے کا اصل مقصد معلوم کر ہی لے گا اس سے اصل ہترہ عمران کی زبان سے تھا اور گو عمران نے اسے ائرپورٹ لاؤنج سے لے کر پورے راستے بے پناہ زچ کیا تھا لیکن وہ بہاں سنجید اور کام گو بنا ہوا تھا دراصل کچھ دفتری وجہات کی بنا پر ایسا ہوا ہے فیاض نے راجیش فکرم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اور تو کوئی مجبوری نہیں لیکن ہم دونوں کو ذرا رقم کی ضرورتی سے لیے سار نے فیصلہ کیا کہ پورے وفد کا ٹی اے ڈی اے ہم دونوں وصول کر لیں گے اس طرح ہاں میٹنگ بھی ہو جائے گی اور ہم دونوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی امران نے پیچھے سے بڑے سنجیدہ لہچے میں فیاض کی بتائی ہوئی مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اور راجیش فکرم کے ساتھ ساتھ باقی فراد بھی اس کی بات سن کر بے احتیار ہس پڑے ہموش رہو تم فیاض نے اندھائی اسی لیے لہچے میں مر کر امران سے کہا اور امران نے بے احتیار نہ صرف ہونڈ بیش لے بلکہ خاد بھی موپر رکھ لیا اور کوئی بات نہیں سپریٹینن فیاض صاحب اسلام جزا صاحب ہاں سے دلچسپ آدمی لگتے ہیں راجیش فکرم نے ہستے ہوئے کہا میں ان کے شکریہ ادا کر لوں کیونکہ ہلاکی طور پر جب کسی کی تعریف کرے تو شکریہ ضرور ادا کیا جاتا ہے اجازت امران نے موکی آگے سے ہاتھ اٹھا کر بڑے درے درے اور سہمے سے لہچے میں فیاض سے پوچھا میں نے کہا تمہیں کی حاموش رہو تم پہلی بار ایسی میٹنگ میں آئے ہو اس لئے تمہیں یہاں کے پروٹوکول کا علم نہیں ہے فیاض نے کار کھانے والے لہشے میں کہا اچھا اچھا پروٹوکول میرے حیال میں اس سے کوئی کولا نکالا جاتا ہوگا میرا مطلب ہے کاکا کولا پی کولا ستو کولا وا یہ تو واقعی میری نیا انکشاپ ہے امران نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے واقعی اس کے علم میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا اور فیاض نے بے اختیار ہون پیش لیے کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ امران آہستہ کھلتا جا رہا ہے اور فیاض اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر امران واقعی کھل گیا تو پھر اسے روپنا فیاض کی نہ صرف بس سے باہر ہوگا البتہ ہوتھ فیاض کو اپنے بال سب کے سامنے نوچتیں پڑ جائیں گے اس لئے وہ نہ چاہنے کے باوجود ہون بینچ کر ہموش ہو گیا کمال ہے اسلام رضا صاحب تو واقعی انتہائی دلچسپاد میں ثابت ہو رہے ہیں راجیش فکرم نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا ثابت ہو رہا ہوں اور شکر ہے ورنہ کئی دن سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہو اور مجھے حطرہ لگ گیا تھا کہ کہیں میں باہر سے بھی ٹوٹنے نہ لگ جاؤں لیکن اب آپ کی بات سن کر مجھے بے حد اتمنان ہوا ہے کہ میں ثابت ہو رہا ہوں ویسے بائی تاویے آپ کو نجوم یہ تب میں سے کون سے علم سے شغف ہے امران نے بڑے سادہ سے محسوس سے لہچے میں راجیش فکرم سے محاطف ہو کر کہا اصلا میں کہہ رہا ہوں ہموش رہو یہ اندھائی سنجیدہ میٹنگ ہے فیاد سے جب رہا نہ جا سکت وہ کارٹ کھانے والے لہچے میں بول پڑا سنجیدہ میٹنگ کمال ہے یعنی اب میٹنگ کے لئے بھی نام رکھی جانے لگے ہیں وہاں میں سنجیدہ میٹنگ پھر تو مس کلسوم میٹنگ ارے اوہ سوری یہاں کافرستان میں تو مس رتنا میٹنگ مس اوما میٹنگ نام ہوتے ہوں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس پر راجیش فکرم اس طرح امران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی ذہنی حالت پر شاک گزرنے لگا ہو تشریف رکھی یہ رسمی سا دور ہے اب بھی تھکے ہوئے ہوں گے اس لئے بہتر ہے کہ اسے جلد جلد حتم ہو جانا چاہیے راجیش فکرم نے اپنے طرف کی درمیانی کرسی کے سیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ آنے والے پانچ ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ فیاض اور امران دوسری سائٹ پر آ چکے تھے فیاض بھی سرحلاتا ہوا بیٹھ گیا اور امران بھی اس طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اتنا لمبا سفر اس نے اس کرسی پر بیٹھنے کیلئے ہی کیا ہو وہاں پانی بھی موجود ہے لیکن راجیش فکرم صاحب چھوڑی تیز ہے یکوند امران نے پانی کی گلاس پر رکھا وہ رومال ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا چھوڑی کیا مطلب راجیش فکرم امران کی بات سنگر اس پوری طرح چونکہ کہ امران بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا راجیش فکرم کے یہ رد عمل اس کی توقع کے بھی برحلاف تھا اوہ اب درگے کمال ہے اتنے بڑے افسر اور چھوڑی کے نام سے ہی در جائیں جبکہ فیاض صاحب تو چھوڑیاں تیز کرتے ہیں دور دور تک مشہور ہیں کیوں فیاض صاحب امران نے فیاض کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا شاٹ اپ تم حد سے بڑتے جا رہے ہو فیاض اس پر حلق کے بالچی اٹھا واقعی تیز ہے چیز بتا رہی ہے لیکن فیاض صاحب آپ نے ابھی تک پانی تو نہیں پیا پھر چھوڑی کیسے آپ کے حلق تک پہنچ کے امران نے ایک کین آنے والے لہچے میں کہا اوہ میں سمجھ گیا تو آپ کا مطلب ہے کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلائے چاہتا ہے رجی شکرم نے ہونڈ دباتے ہوئے اس پر قدرے سخت لہچے میں کہا جیسے سے امران کی بات ناغوار گزری ہو پلیس اسلم رضا صاحب پلیس فیاض سے دور کچھ نہ بن سکا تو اس نے میس کی سائٹ پر کر کے دونوں ہاتھ جوڑ دی لیکن اس کے جہرہ بتا رہا تک وہ نہ جانے کس طرح آپ نے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے بلکل پلیس بلکل بلکہ مکمل پلیس ہو چوری تیز ہو تو تکلیف بلکل نہیں ہوتی اور تکلیف نہ ہو زیبہ ہونے والا پلیس ہی ہوتا ہے امران اس طرح سرحلاتے ہوئے جواب دی جیسے سے واقعی اتمنان ہو گیا ہو اسلام رضا صاحب کے یہ میٹنگ ملتوی کلتی چاہے اس پار رجی شکرم نے ہونڈ چبھاتے ہوئے کہا ملتوی اور نہیں جناب پھر مجھے تی اے دی اے کیسے ملے گا ہمارے پاس بڑے اصول ہیں امران نے فوراں ہی جواب دیا تو پھر آپ رجی شکرم نے ہونڈ چبھاتے ہوئے کہنا شروع کیا ہموش ہو جاؤں یہی کہنا جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے میں ہموش کیوں کہ دی اے دی اے حطرے میں بڑا ہا ہے امران نے بڑے موت بانا لہچے میں کہا اور اتنی مضبوطی سے ہونڈ بینچ لیں جیسے سے حطرہ ہو کہ موں کے اندر کوئی موجود بھلا بڑھ کا لفظ باہر نہ نکل آئے شکریہ ہاں تو سپریٹیننٹ فیاض صاحب پہلے تو میں حکومت کافرستان کی طرف سے آپ کی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں راجیش فکرم نے نورمل ہوتے ہوئے رسمی انداز میں سپر فیاض سے محاطب ہو کر کہا میں حکومت کافرستان کا مشکور ہوں اور اپنے حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ باہمی دوستی کو ہمیشہ ترجی دی جائے گی سپر فیاض نے بھی جواب میرا ریٹ ٹائے فکریں دھوراتے ہوئے کہا سب سے پہلے اور ابتدائی دور میں ہم ایجنڈے کی پہلے شک کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے لئے یہ بے حدہ ہم ہے آپ کے ملک میں چاند روز شگران کے صدر دورے پر آنے والے ہیں آپ نے ایک انہوں نے ان قیامت پر حفاظ سے انتظامات کی ہوں گے ہم جاہتے ہیں کہ انتظامات کے تفصیل ہماری سرویس کو بھی مہیا کی جائیں راجیش فکرم نے پہلی بار پہلی شک پر بات کرتے ہوئے کہا آئی ام سوری مستر راجیش میری حکومت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے سپریٹیننٹ فیاض نے روکہ سا جواب دیتے ہوئے کہا آپ ان تفصیلات کی کیوں جاننا جاتے ہیں اچانک امران بول پڑا لیکن اس پر اس کا لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ راجیش فکرم نے چونکر اسے دیکھا اور پھر امران کے جہرے پر چھائی ہوئی بے پناہ سنجیدگی دیکھا وہ اور بھی زیادہ چونکر دراصل ہماری حکومت کا حیال ہے کس طرح دونوں ملکوں کی انتظامات کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی دیکھیں جب ہمارے ملک میں کوئی ایسی شخصیت تشریف لائے گی تو ہم بھی انتظامات کی تفصیلات آپ کی حکومت کو معاہدی کے مطابق مہیا کرنے کے بابند ہوں گے راجیش فکرم نے سنجیدہ لہجے میں کہا سوری مسٹر راجیش میں نے کہا دیا ہے کہ ہماری حکومت نے اس شخص کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لئے میرے حیال میں اس پر بات کرنا فضول ہے سپریٹرینن فیاض نے امران کی بولنے سے پہلے ہی جواب دیا سر ہماری حکومت اس قدر بھی لہچک انکار نہیں کیا بلکہ ہمارے لئے مشروط کر دیا ہے کہ اگر واقعی اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم حکومت سے منظوری کر کے سے منظور بھی کر سکتے ہیں امران نے فیاض کی پیر پر پیر ریکل دباتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پارے میں احتیارات و آپ کے پاس ناپ ہوتی فیصلہ کر لیں فیاض نے جان بوچ کر سارب و جمران کی کاندھوں پر شفت کرتے ہوئے کہا اوہ کیا مطلب کہ آپ کو یہ احتیار ہے لیکن وفد کے قائد تو فیاض صاحب ہیں راجش اس حلاف معمول بات پر واقعی حیران ہو گیا تھا فیاض صاحب درست کہہ رہے ہیں دراصل میں شگران کے صدر کے دورے کے تمام حفاظتی انتظامات کا براہ راس نگران ہوں اور ویسے بھی ان کے دورے کے تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیلات میں رزاتی طور پر تیار کی ہیں اور حکومت نے میری تیار کردہ تفصیلات منوان قبول کر لی ہیں اس لئے فیاض صاحب ایسا کہہ رہے ہیں امران نے انتہائی سنجیدہ لحچے میں کہا اوہ پھر تو واقعی آپ سے اس بارے میں تفصیلی بات ہو سکتی ہے میرا حیال ہے میری جواب سے آپ اتماعین ہو گئے ہوں گے راجش نے مسارت برے لحچے میں کہا جیسے امران کی باسوں سے کوئی اہم پوائنٹ مل گیا ہو آپ اپنے پوائنٹ کی ذرا مزید وضاحت کیجئے کہ آپ کو کس قسم کی تفصیلات درکار ہیں امران نے انتہائی سنجیدہ لحچے میں کہا اور اب میٹنگ کے باقی شرکہ کے ساتھ فیاض صد بھی حیران ہو کر امران کو دیکھ رہا تھا کہ امران کس قدر منجے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا جس اس کے ساری زندگی اس کی قسم کی میٹنگوں میں گزر گئی ہو اس کی وضاحت میرے ساتھ تھی گارز کریں گے کیونکہ انہوں نے اس چیک پر پیپر ورک کیا ہے راجش نے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے دبلے پتلے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ارز کرتا ہوں اسلام رضا صاحب نے درست بات کی ہے کہ آہر کس قسم کی تفصیلات کے لیندین کا معاہدہ ہونا چاہیے دیکھیں ایک تو ایسی تفصیلات ہوتی ہیں جو حبرات میں بھی آتی رہتی ہیں اور عوام کو بھی اور عام پولیس افسران کو بھی ان کا علم ہوتا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی جبکہ دوسری قسم کی تفصیلات وہ ہوتی ہیں جو دوری پرانے والی شخصیت کے مخصوص اور حفیہ پروگراموں کے بارے میں تحقی جاتی ہیں ایسی تفصیلات بہت اہم ہوتی ہیں اور اگر ان کا کوئی باہمی لیندین ہو سکے تو اس طرح کافرستان اور پاکیشہ دونوں ملکوں کی انٹیلیجنسز کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ایک دوسرے کی مہیا کرتا تفصیلات آئندہ دوروں پر کام آسکتے ہیں دبلے پتلے گاز نے بری سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن یہ حفیہ پروگرام عوام الناس کے لئے تو حفیہ ہو سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے لئے تو حفیہ نہیں ہو سکتے یقیناً ہر ملک کے ایجنٹ ایسے دوروں سے قبل اپنے حکومتوں کے لئے ورک کرتے رہتے ہیں اس لئے ان پروگراموں کی تفصیلات باقی ملکوں کے ساتھ ساتھ کافرستان کے ایجنٹوں نے بھی حاصل کر کے پہنچا دی ہوں گی پھر اس مجوزہ معاہدے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے امران نے جواب دے اوہ ہمارا مقصد حفیہ پروگراموں کے بارے میں معلوم کرنا نہیں بلکہ ان کے لئے کیے گئی حفاظتی انتظامات تک محدود ہے گاز نے چونکر جواب دے اور امران نے اس طرح ہاتھ پڑا جیسے گاز نے بچوں جیسی بات کی ہو آپ کہہ رہی ہیں جب تفصیلات آپ کو مہیا کی جائیں گے تو کیا یہ حفیہ پروگرام حفیہ رہ جائیں گے انہی پروگراموں کی تفصیلات کے بارے میں آپ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہ ایسا ممکن ہے کہ پروگرام تو حفیہ رہیں لیکن ان کی تفصیلات مہیا کرتی جائیں امران نے کہا اوگارز بے احتیار ہونڈ کاٹنے لگا ظاہر ہے امران کے بعد کا جواب اس کی پاس نہیں تو اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سخت الجہ ہوا محسوس کر رہا ہے چلی ایسے ہی سہی ہم بھی تو یہ حفیہ پروگرام اور ان کی تفصیلات آپ کی حکومت کو مہیا کرنے کی پابند ہوں گی راجیش فکرم نے اپتسادی کی بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک پوائنٹ اور ہے ہر غیار ملکی شخصت کے کسی دوسرے ملک کی آمد پر حفیہ پروگرام بنایا جاتے ہیں لیکن یہ حفیہ پروگرام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایسے پروگرام جن کا تعلق صرف ان دو ملکوں تک ہی محدود ہوتا ہے جبکہ دوسرے ایسے پروگرام جن کا تعلق ان دو ملکوں کے ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے میرا مطلب ہے ایسے پروگرام جنہیں بینل اقوامی اہمیت حاصل ہوتی ہے عمران نے کہا آپ کی بات درست ہے جناب اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ بینل اقوامی ٹائپ کے پروگرام جن میں زیادہ ترحفیہ بات چیت شامل ہوتی ہے کوئی بھی حکومت دوسروں کو نہیں بتا سکتی اس لئے ایسے پروگرام جن کا تعلق دونوں ملکوں سے ہی ہو ہمارا مطلب سے فرم پروگراموں تک ہے رجیش نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران دل ہی دل میں مسکرہ دیا وہ رجیش کو اصلی پٹری پر چڑھا چکا تھا لیکن رجیش کو اس کا حساس تک نہ ہوا تھا آپ اپنی بات مثال سے واضح کر سکتے ہیں میرا مطلب کوئی ایسے پروگرام جس کی مثال آپ دے سکیں عمران نے بڑے سنجیدہ رہچے میں کہا مثال کیا دی چھائے میرا مطلب ہے ایسے پروگرام یہ سمجھ دیجئے کہ جیسے ہمارے ملک میں غیر ملکی شخصیت آتی ہے اور اس ملک میں ہمیں کوئی حاصل چیز دی ہوتی ہے اور پھر بس چیز کی کار کردگی بھی چکرنا چاہتی ہے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ کیا ہمارے ملک کے ماہرین اس چیز کو بہتر طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں بس ایسے ہی سمجھ لے کوئی واضح مثال تو میری ذہن میں نہیں آ رہی رجیش نے بری طرح الجہ ہوئے لہچے میں کہا میں کچھ کچھ آپ کو مطلب سمجھ گیا ہوں میری ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت شکرانے ہم ایک مخصوص آف دوستی ہیں اور اب اسے چک کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے ماہرین اس کی ساری کار کردگی کو صحیح طور پر سمجھ بھی رہی ہیں یا نہیں امرار نے سادر سے رہچے میں کہا اوہ جی ہاں میرا مطلب یہی طرح جیش نے فوراں ہی جواب دی اس کے آنکھوں میں چمک برائی تھی اور وہ بس صرف سائر کرنے اس کے ساتھ آگے ہو ویسے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ اچھا ہوا کہ امرار نے اس کے ساتھ آگے ہے ورنہ اس قسم کی الجی ہوئی باتیں کم اسکم اس کی بس سے باہر ہیں اور یہ بات تو واقعی سوچنے کی ہے ہمارا مطلب ہے مثال کے طور پر وہ غیر ملکی شخصیت کس وقت آپ دوز میں پہنچے گی کس وقت واپس آئے گی ان کی حفاظت کے لیے کیا کیا ممکنہ انتظامات کی جا سکتے ہیں راجش فکرم کی ہشت کے چاہر بلکل فطری تھی کیونکہ اس نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر گہرائی میں بھی مذاکرات کی جا سکتے ہیں جہاں تک وقت کا مسئلہ ہے وہ تو بتایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہے جہاں تک حفاظت کے انتظامات کا تعلق ہے وہ سب بتایا جا سکتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں لیکن مقام نہیں بتایا جا سکتا یہ بہرحال حفیہ رہنا چاہیے میرے حیال میں ان پوائنٹس پر معاہدہ ہو سکتا ہے امرار نے سرحلاتے ہوئے کہا اوہ اوہ اب بالکل درست کہہ رہے ہیں ہمیں مقام سے کوئی مطلب بھی نہیں کیونکہ یہ انٹیالیجنس کا مسئلہ نہیں ہے البتہ وقت اور حفاظت سے انتظامات ہو سکتے ہیں کیونکہ وقت کا حفاظت سے انتظامات سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے راجش خلحچے اس قدر مسارد سے برپور تھا کہ سب اسے واضح طور پر محسوس کر رہے تھے لیکن وقت کے معاملے میں ایک پوائنٹ قابل گور ہے وقت تو آپ دوسر میں جانے کا بھی ہو سکتا ہے اور وہاں سے آنے کا بھی اور اس آپ دوسر کی کارکردگی چیک کرنے کا بھی میرا مطلب ہے وہ وقت جس وقت کارکردگی چیک کرنے کے لئے آپ دوسر کی مشین ری چالو کچھ جائے گے ان میں سے کونسا وقت انٹیالیجنس اس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے امرار نے کہا اس کے ذہن میں کھاوقع ابر آئے تھا اور اب وہ اس حاقے کو ذہن میں رکھ کر بات کو آگے بڑھا رہا تھا ہمارا تعلق صرف جانے اور واپس آنے کے وقت سے ہی ہو سکتا ہے ہمیں کارکردگی چیک کرنے والے وقت سے کیا مطلب ہو سکتا ہے راجیش نے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے اوکے میں آج شرات حکومت سے تفصیلی بات کر کے کال کے دور میں اس باری میں مزید بات چیت کر سکوں گا میرے حیال میں ہماری آج کی بات چیت کا ضرور کوئی مصبت نتیجہ نکلائے گا امرار نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس کے آنکھ ہمیلڈن کے تاثرات اوپر آئے تھے کیونکہ راجیش کا آخری جواب اس کے حاقے میں فیٹنا بیٹھا تھا اوہ تینکیو مسٹر اسلام رضا مجھے ہوشی ہے کہ آج کی بات چیت اندھائی مفید اور مصبت ثابت رہی ہے اب اس لفتدائی دور کو حتم کیا جا سکتا ہے کال دوسرا دور ہوگا راجیش نے کہا اور کرسے سے اٹھ کھڑا ہوا شکریہ ویسے اب ہمارا ٹی اے ڈی اے تو پکا ہو گیا ہے مجھے تو اس بات پر ہوشی ہو رہی ہے امرار نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور راجیش فکرہ میں ایک بار پھر ہس پڑا آپ کی رہائش کا ہماری حکومت کی طرف سے حصوصی بند بس کیا گیا ہے آئیے میں آپ کو وہاں چھوڑ آؤں راجیش نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا وہاں کھانے کو بھی کچھ میرے گا میری تو ساری آنتیں صرف ایک ہی لفظ کا ورد کر رہی ہیں اور وہ لفظ آپ چانتے ہوں گے امرار نے کہا اوہ یقیناً یقیناً راجیش نے ہستے ہوئے کہا اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر میٹنگ روم سے نکلہ اور رہ داری کروس کر کے پہنچ میں آگے جاہاں ایک جدید مارل کی سیلون کار موجود تھے اوہ تم نے چیف اور سیکنڈ چیف دونوں کو مار ڈالا فائر کرو مار ڈالا اور ان کو ایک دروازے سے داہل ہونے والی تین مسئلہ افراد میں سے ایک نئی اقلحہ جیختے ہوئے کہا ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین گن کرو ایک چھڑکے سے سامنے فاصلے پر کڑے ہوئے ایک کیپٹنش شیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف کیا لیکن اس کا فکرہ مکمل نہ ہوا تک یہ اقلحہ صدیقی اپنی جگہ سے اچھلا اور رہنوں سلم جبکہ جیختنے والے مسئلہ آدمی کی انگلین ایک چھڑکے سے بدل کر اس مسئلہ آدمی کی ساتھیوں کی طرف ہو گیا لیکن چھوک گئے وہ ٹریکر دب چکا تھے اس لئے مشین گن اپنے مخصوص آواز سے چل پڑ اس کے ساتھ مسئلہ آدمی کی سائٹ میں کھڑے ہوئے اس کے دونوں ساتھی گولیوں کی بچھار میں نہا کر موری طرح چیختے ہوئے فرش پر جا گئی جبکہ صدیقی کا زور دہر دکا لگنے سے وہ آدمی اچھل کر پچھلی دوار سے جاڑا کرائے صدیقی بھی اپنے ہی زور میں اس کے اوپر جا گئی رہا تھا اس آدمی نے دوار سے چکراتے ہی صدیقی کو پوری قوة سے واپس دے گیلا ادھر صدیقی اچھل کر پچھت کے بال نیچے فرش پر جا گئی رہا اور وہ آدمی صدیقی کی طرح ہی اڑتا ہوا اس کے اوپر آ گئی رہا اس نے صدیقی کی ناک پر زور دہر دکا کر مار کر اس سے بے باس کرنا چاہا لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح فضاء میں اڑتا گیا جیسے کسی کیڑے کو فرش سے اڑھائے جاتا ہے دوسرے لمحے اس کے حالق سے ایک زور دار چیہ نکلی اور اس کا جسم ایک زور دار جھڑکے سے اڑتا ہوا سر کے بال فرش پر جا گئی رہا کھٹک کی آواز کے ساتھ اس آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور اس کا جسم مردش کیلئے کی طرح پہلو کی بال فرش پر گئی اور چند لمحے در اپنے کے باس ساکت ہو گئے ایک اپنے شکیل تھا جس نے صدیقی کے جسم پر گرنے والے آدمی کو کردن سے پکڑ کر فضاء میں اچھا کر فرش پر پھینک دیا تھا جبکہ نوانی اور جوہان اس دوران باقی مرنے والے دو افراد کی مشین گنوں پر قبضہ کر کے دروازے کو کور کر لیا تھا تاکہ مشین گن چلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ ان افراد کی چیہیں سنگر کوئی اور اچانک اندر نہ آجائے ویلڈن صدیقی تمہاری پھرتی اور دلیری نے اس پر واقعی ہماری جانے بچالی ہیں کہ اپنے شکیل نے اس آدمی کو بھیگنے کے ساتھ تھی صدیقی کو اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے دہسینہ میں اس لہجے میں کہا اور صدیقی مسکرہ دیا میں نے سوچا کہ بنا تو ہے ہی کم از کم کوشش تو کر لی جائے اور میری کوشش کامیاب رہی صدیقی نے مسکرہ کر بازو سے اپنے ناک سے بہنے والے ہون کی چند قدرے صاف کرتے ہوئے کہا دروازہ بند کر دو میں اس کرم چند کو ہوش میں لے کر آتا ہوں اب یہی ہماری ڈال بنے گا ونہ ہم اس سبوٹری کے اندر موجود ہوں اور یہاں سے نکل جانا اندہائی مشکل ہے کہ اپنے شکیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تھیلے کے اندر سائیڈ میں موجود ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا ڈکنا کھولا اور شیشی کا مو فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کرم چند کی ناک سے لگا دیا اس کے بعد اس نے شیشی بند کی اور اسے تھیلے میں ڈال کر اس نے تھیلہ واپس اپنی پشت پر لڑکا لیا جبکہ اس دوران سے دیگی نہ صرف دیسٹری مشین گان اٹھا چکا تھا بلکہ اس نے باقی تھیلے بھی اٹھا کر اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیئے تھے یہ بھی چند لمحباد ہوش میں آ جائے گا کہ اپنے شکیل نے کرم چند کی طرف بگور دیکھتے ہوئے کہا وہی ہوا چند لمحباد کرم چند کی آنکھیں ایک چھٹکے سے کھولیں وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے اس کے کمر میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ فٹ ہوں ایک لمحے کے لیے تو اس کے آنکھوں میں شعور کی قیفت غائب رہی لیکن دوسرے لمحے شعور کی مخصوص چمک اور برائی یہ کیا کیا ہو گیا کرم چند کی موں سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ اس پدلی ہوئی سیچویشن پر انتھائی حیران ہو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کرم چند ادھر دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ ایک ریشن کے ساتھ تین افراد کی لاشی بھی اس کمرے میں موجود ہیں سیلی کوئی غلط حرکت نہ کرنا ہمارے لئے ان لاشوں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کپٹن شکیل نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے گھرا کر کہا اور کرم چند اس طرح ہون بیشتہ ہوا اٹھ کھڑا ہوا جیسے اب تک اس سیچویشن کی تبدیلی پر ایک این نہ آ رہا ہو یہ کیسے ہو گیا تم تو بندے ہوئے تھے پھر یہ کیسے ہو گیا کرم چند نے اندھائے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا کرم چند تم اس موقع پر اپنے ذہن پر زور مار ڈالو تم اب بوڑے ہو گئے ہو ورنہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اتنی آسانی سے کابو میں نہ آتے کپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا او او کیا مطلب ارہا تم نے تو پی تھرٹی تھری کا حوالہ بھی دیا تھا کون ہو تم کرم چند نے بوری طرح چونگتے ہوئے کپٹن شکیل کو گوھر سے دیکھنے شروع کر دیا اگر تمہیں ہار بلائن والا کیس یاد ہو تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ ایک رومہ جزیرے پر میں تمہارا مہمان رہا تھا پھر یہ جزیرہ اپنے حفیہ مشینڈی کے ساتھ سمندر میں ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا تھا کپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا او او تم شکیل ہو کپٹن شکیل پاکیشیا نیوی سرویس کی سب سے حطرہ کی ایجنٹ او او اب مجھے یاد آ گیا تمہارا قدو کامت تمہارا انداز او میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہلے دیکھا ہوا ہو او کاش مجھے پہلے یاد آ جاتا کرم چند نے بوری طرح اچھلتے ہوئے کہا تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بہرحال اب تمہیں یاد آ گیا ہے تو تم میری طبیعت و رادہ سے بھی واقف ہو گئے کہ تمہاری سلیبارٹری کو اس مندر کی طے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا میرے لئے کوئی نیا کام نہیں ہے کہ ابنشکیل نے سرد لہچے میں کہا اوہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو مجھے ہاتم کر سکتے ہو لیکن اس لیبارٹری کو نہیں کرم چند نے بری طرح چیختے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کرم چند کہ تم اندھائی ہاتھ تک وطن پر است ہو اور تم اس لیبارٹری کی تباہی سے مر جانا زیادہ پسند کرو گے لیکن ساتھ ساتھ تم یہ یقینا سمجھ رہی ہوگے کہ ہم اس لیبارٹری میں بغیر کسی تیاری کی نہیں آئے ہوں گے یہ تو اتفاق ہے کہ میرے ایک ساتھی کی اکسیجن سلنڈر میں گھڑ پڑ ہوگے اور اس طرح تمہیں ہم پر ہاتھ اڑھانے کا موقع مل گیا کہ اپنے شکیلیں ہونٹ بیچتے ہوئے کہا اوہ تو کیا تم لیبارٹری کو دباہ کرنے آئے ہو اگر ایسا ہے تو تم ناکام رہ ہوگے یہ لیبارٹری کوئی عام لیبارٹری نہیں ہے کرمچان نے اس پار سملے ہوئے لہچے میں کہا اس کی لہچے میں ساتھی کا انصر بھی موجود تھا مجھے اس لیبارٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے البتہ اگر میرا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر اس لیبارٹری کے چیف آفیسر ہو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایکسپورٹ 13 کی طاقت کتنی ہوتی ہیں کہ اپنے شکیل نے سرد لہچے میں کہا ایکسپورٹر 13 لیکن مجھے نہیں معلوم دھوم کیا کہہ رہی ہو کرمچان بات کرتے کرتے ہیں ایک لہت بدل گیا اور کپنے شکیل بھی اختیار حس پڑا کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو کرمچان تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں تم سے سیدھی بات کر رہا ہوں مجھے پاکیشہ کی ایٹمی عبدو سے حاصل کی گئی انوینٹری گریپ چاہیے بولو گریپ مجھے دیتے ہو یا پھر لیپورٹری کی تباہی کا حضرہ مول لیتے ہو ہاں یا نہ میں جواب دو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کپنے شکیل نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا انوینٹری گریپ کیا کہہ رہی ہو ہمارا کس انوینٹری گریپ سے کیا تعلق کس لیپورٹری میں ایٹمی عبدوز کے بارے میں کوئی مشین موجود نہیں ہے یہاں تو تارو پیڈو پر ریسرچ کی جاتی ہے کرمچاندف نے ہونڈ کارتے ہوئے کہا اوکیہ نہیں دینا چاہتے تو تمہاری مرضی ہم ہوتی دون لیں گے ویسے اتنا بتا دو کہ تمہارا آٹی ون ہمارا آدمی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق یہ ایک گریپ یہاں لیپورٹری میں بجوائے گئی ہے کپنے شکیل نے سرد لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کرمچاند نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا کپنے شکیل نے ایک لہت اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا کرمچاند جیش پڑا اور پشت کے بعد فرش پر جا گی رہا حبردارہ پھیلنا مات کر کپنے شکیل نے پاس کھڑے صدیقی کے ہاتھ سے مشین گن لے کر اس کے نال نیچے فرش پر پڑے کرمچاند کے سینے سے لگاتے ہوئے کرا کر کہا میں کہہ رہا ہوں کہ کرمچاند نے کہنا شروع کیا ہموش رہو صرف ہاں یا نامیت جواب دو ایک لفظ پولو تیسرا کوئی لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو سینہ چلنے کر دوں گا کرمچاند نے ایک لمحہ ہموش رہنے کی بات کہا اس کے ساتھ اس کی چہرے پر ایسی تاثرات اور بھرائے جیسے اسے اب بشتاوہ ہو رہا ہو کہ اس نے یہ لفظ کیوں کہا ہے اگر تم یہ نہ کہتے یا تیسرا لفظ پولتے تو اب تک تم عالمی رواح میں پہنچکے ہوتے میری تم سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں ہماری چیز واپس کرو اور ہم یہاں سے چلے چاہیں گے کہ اپنے شکیل نے مشین گرن کی نال ہٹا دے ہوئے کہا ایک نص پار اس کا لہچہ نرم تھا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں کرمچاند نے کہا اس کی آنکھوں پہ اچانک چمک ابرائیت اور کہ اپنے شکیل دو قدم پیچھے ہٹتا گیا اس کے ساتھ ہی کرمچاند اچھل کر کھڑا ہو گیا چلو میرے ساتھ کرمچاند نے رکھتے ہی کہا تم پھر بچوں والی بات کر رہی ہو میں نے تمہاری آنکھوں میں ابرنے والی چمک دیکھ لی ہے اس طرح میں نے تمہارے ذہن میں ابرنے والا حیال بھی بڑھ لیا ہے تم نے یہی سوچا ہے اس سیچویشن سے نکلنے کے بعد تم ہمیں مختلف انداز میں ڈیل کرو گے لیکن تم جو کچھ سوچ رہی ہو ایسا ہونا ناممکن ہے ہم یہاں سے اس وقت تک بہا نہیں جائیں گے جب تک گریپ یہاں نہیں آجاتی کہ اپنے شکیل نے کہا یہاں کیسے آئے گی اب تم بچوں والی ہوت بات کر رہے ہو اصل لیبارٹری نیچے ہے اوپر کا حصہ انتظامی حصہ ہے اور دونوں حصہ کے درمیان صرف ایک فون سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے اور وہ فون میری دفتر میں ہے کرمچاند نے مو بناتے ہوئے کہا یہاں اوپر کتنے آدمی ہیں کہ اپنے شکیل نے جاننا بھی ہموش رہنے کے بعد پوچھا زیادہ آدمی نہیں بس چالیس پچاس ہوں گے لیکن وہ سب اپنے ڈیوٹی پر ہیں جنوبی سائل پر یہی دین آدمی تھے جنہیں تم نے حلاک کر دیا ہے اس لئے تم یہاں اتبنان سے کھڑے ہو ورنہ کرمچاند نے ہشک لہجے میں کہا ٹھیک ہے جلو آپ نے دفتر ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں لیکن یہ سوچ لینا کہ تمہاری زندگی کا دارومدار ہماری زندگیوں پر ہے ہمارے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا لیکن تم ہم سے پہلے مر جاؤ گے کرمچاند نے کہا جب میں نے ہاں کہہ دی ہے تو پھر یہ ہاں ہی رہے گی کرمچاند نے چواب دیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا نومانی نے دروازہ کھولا پھر کرمچاند سب سے پہلے باہر نکلا اس کے پیچھے کرمچاند اور پھر باقی ساتھ دروازے سے باہر آگئے یہ ایک طویل رہداری تھی جس کے احتتام پر ایک اور رہداری تھی کرمچاند نے لیے ہوئے مختلف رہداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندر داہل ہو گیا کیپٹن شکیل اس کے ساتھ سائے کی طرح جمٹا ہوا تھا کمرہ واقعی دفتر کے انداز میں بنا ہوا تھا اس لئے کیپٹن شکیل مطمئن ہو گیا تو اس کے باقی ساتھ ہی بھی اندر آگئے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بن کر دیا راستے مند کے مرد بیر کسی سے نہ ہوئی اس لئے وہ پوری طرح مطمئن تھے میس پر دین رگو کے ٹیلی فون اور ایک اندر کوم موجود تھا کرمچاند نے آگے بڑھ کر سور فران کی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا کیپٹن شکیل اس کے بلکل گریب کھڑا تھا جبکہ باقی ساتھ اس کے گلدے سنداز میں کھڑے تھے کہ اگر کوئی کرمچاند غلط حرکت کرنا چاہے تو اسے فوری طور پر روکا جا سکے یس چیف انجینئر مارک سپیکنگ جل لمحو باد ریسیور سے ایک چیختی ہوئی آواز نکلی کرمچاند بول رہا ہوں چیف آفیسر کرمچاند نے قدرے سخت لہچے میں کہا جی فرمائیے دوسری طرف سے اس پار نرم لہچے میں پوچھا گیا آپ کے پاس پاکیشہ کی اٹمی آبدوز کی انوانٹری گریپ موجود ہے کرمچاند نے پوچھا پاکیشہ کی اٹمی آبدوز کی انوانٹری گریپ کرمچاند نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب تمہیں یقین آگیا کہ اپنے شکیل کرمچاند نے ہونچے باتیں ہوئے کہا لیکن پھر تم نے ہاں کیوں کی تھی کہ اپنے شکیل نے الجے ہوئے لہچے میں کہا اس لیے کہ مجھے تمہاری فطرت کا اندازہ ہے تم نے یہ یقین کر رکھا تا کہ وہ یہاں ہے اور میں تمہیں جان کر نہیں دی رہا تھا لیکن اب میں نے تمہاری سامنے بات کی ہے اگر چاہو تو تم ہوت بات کر لو کرمچاند نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا یہ پتاؤ کہ اور کونسی اسی لیبورٹری ہو سکتی ہے جہاں یہ گریب بھیجے جا سکے کہ اپنے شکیل نے کہا مجھے کسی لیبورٹری کا کوئی علم نہیں ہے کہ اپنے شکیل اگر کہو گی تو کوئی حفیہ لیبورٹری ہوگی کرمچاند نے جواب دیا اوکی اب تم ہماری ساتھ چلو اور ہمیں ساحل تک باحفاظت پہنچاؤ اس کے بعد تم واپس آ سکتے ہو کہ اپنے شکیل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس کے سارا منصوبہ ہی پھیل ہو گیا تھا ٹھیک ہے چلو کرمچاند نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوبارہ دروازے کی طرف موڑ گیا سفدر سفدر ہوش میں آؤ سفدر کی کانوں میں جیسے دور سے جلے کے آواز سنائے دی اس کے ساتھ ہی سفدر کی آنکھیں ایک چٹکے سے کھل گئی مجھے افسوس ہے سفدر میں نے غلطی سے تم پر بار کر دیا تھا تو میں کجنبی کار میں آئی تھی اس لیے میں سمجھا کہ تم دشمن کی آدمی ہو پاس کرے تنویر نے بڑے شرمندہ سے لہجی میں کہا اب تمہارے مارنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں شاید سفدر نے سر پر ابرے ہوئے گومڑ پر ہاتھ پھیلتے ہوئے مسکر آگر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ویسے آج مجھے بتا جلا ہے کہ تمہارا سر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سخت ہے وانا جتنی قوت سے میرے پہلے وار کیا تھا کوئی اور ہوتا تو پہلے ہی وار میں چین بول جاتا تنویر نے مسکر آتے ہوئے کہا چین تو اب بھی بول گیا ہوں لیکن ذرا دیٹ تم سے زیادہ ہوں بہرحال چھوڑو غلطی مجھ سے بھی ہوئی مجھے بھی سر اندر کرنے سے پہلے اپنے شراخت کرانی چاہیے تھی وہ کار کہاں ہے سفدر نے کہاں وہ بھی پورچ میں موجود ہے ہم نے سب لاشوں کو چھپا دی ہے تاکہ پولیس آئیتوں سے کوئی چیز نظر نہ آئے البتہ رام چند نیچے تیہانے میں موجود ہے ناٹرانوں سے پوچھ کچھ کر رہا ہے جولیا نے کہا یہ کار رام چند کی ہی ہے سفدر نے کہاں پھر اس نے کہاں تک پوچھنے اور اس کے اندر موجود ریسی ونگ سیٹ سے آواز سننے تک ساری تفصیل بتا دی اب رام چند کا کیا کرنا ہے ناٹران کہہ رہا تکہ رام چند شاگل کہاں سادمی ہے اس سے شاگل کی حقفیہ مشن کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے جولیا نے کہاں میں ہو چلتا ہوں آو سفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہاں میں یہاں رکھتا ہوں تاکہ نگرانی کی جاؤ سکے تم لوگ تیہانے میں جاؤ تنویر نے کہا اور سفدر کی سر ہلانے پر جولیا سفدر کو ہمراہ لے کر کمرے کے دروازے سے نکل کر رہ داری میں دائیں طرف مڑ گئے تھوڑی دیر بعد وہ سیڑی اتر کر ایک بڑی سی تیہانے میں پہنچ کے یہ حرام چند کرسی پر بندہ ہوا تھا وہ ہوش میں تھا لیکن اس کی گلدن ابھی تک ٹریڈی ہی تھی یہ کہہ رہا ہے اسی شاگل کے کسی خفیہ مشن کا علم نہیں ہے ناٹران نے سفدر کے اندر آتے ہی مڑ کر کہا تو پھر یہ بیکارات میں ہوا ہام ہاں وقت سائے کرنے کا فائدہ اسی گولی مار کر ایک طرف کر دو سفدر نے بڑی بینی آزانہ لہچے میں کہا اور ناٹران نے سر ہلاتے ہوئے جیب سری والبر نکال لیا ٹھہر اور رک جاؤ مجھے واقعی معلوم نہیں ہے میں درست کہہ رہا ہوں رام چند نے ان کی چہروں پر موجود سر مہری دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا اور سفدر نے ہاتھ اٹھا کر ناٹران کو روک دیا تو پھر وہ آدمی بتا دو جسے معلوم ہے سفدر نے ہشک لہچے میں کہا اس پر واقعی کسی کو معلوم نہیں ہے رام چند نے جواب دیا اوکہ پھر میرا حیال ہے تمہارا وجود ادم وجود ہمارے لئے بیکار ہے اسی لئے تم چھوٹی کرو ہم شاگل کو ہوت دھون لیں گے ناٹران رام چند ہمارا ہم پیشہ ہے سلس کی موت آسان ہونی چاہیت کے کنپٹی پر ریولور رکر ٹرائگر دبا تو سفدر نے اندھائی سرد لہچے میں کہا اور ناٹران سرحلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بھی بڑی سرد مہری سے آگے بڑھ کر ریولور کنال رام چند کی کنپٹی سے لگا دی تم لوگ چاہتے کیا ہو سنو مجھ مانے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا رام چند نے دہشے زیادہ لہچے میں کہا کیونکہ اس نے سفدر اور اس کے ساتھ ایک کے چہروں پر موجود سلد مہری دیکھی تیسے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ واقعی سے حلاق کر دیں گے ہم نے کچھ باتیں شاگل سے فوری طور پر پوچھنی ہے ایسی باتی جو شاید وہ تمہیں بھی نہ بتائے گا سفدر نے ہشک لہچے میں کہا اور نہیں شاگل میں سے کچھ نہیں چھپاتا تم مجھ مات مارو میں سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا مجھ پر یقین کرو رام چند نے جلدی سے کہا اور سفدر میں اختیار حیث پڑا کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو رام چند اگر تمہیں زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتا دو کہ شاگل کہاں ہے دوسری کوئی صورت تمہارے پاس نہیں ہے اور سنو ہم مزید وقت سائے نہیں کر سکتے اس لئے جو کچھ کہنا ہے آخری بار کہہ دو سفدر نے ہونچے باتیں ہوئے کہا شاگل واقعی کسی خفیہ مشن پر گیا ہے اور اس پر وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا لیکن ایک بات بتا سکتا ہوں کہ جب شاگل واپس آئے گا تو وہ سب سے بہلے ہیڈکوارٹر ہی آئے گا تم یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں او مجھ پر یقین کرو اچھا سنو میں کوئر ٹپ دیتا ہوں تم بیشہ کوشش کر لو شاگل کی سوفیا مشن کے بارے میں اگر کسی کو علم ہو سکتا ہے تو وہ وزیراعظم کے ریکارڈ سیکرٹری بشنداز کو ہو سکتا ہے ایسے مشن کا ریکارڈ وہی رکھتا ہے رامچان نے دیز دیز لہچے میں کہا یہ بشنداز کا حاملے کا سفدہ نے ہونچو باتے ہوئے کہا اس وقت وہ اپنے رہشکہ پر ہوگا 31 ٹاپ کا لونی رامچان نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی شکریہ لیکن چونکہ تم نے ہمیں حلا کرنے کے لئے اپنے طرف سے پوری کاروائی کی تھی اس لئے تم کسی رحم کے مستحق نہیں ہو ناٹران ڈاؤن کرو سفدہ نے کہا رک جاؤ رامچان نے دیز 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 میں چیختے ہوئے کہا لیکن ناٹران نے بڑی اتمنان سے ٹریکل زبادر دماغے کے ساتھ رامچان کی کوپڑی ہزاروں ٹکروں میں تبدیل ہو گئی اس کی موت ضروری تھی مس جولیا اس نے ناٹران کو بھی دیکھ لیا تو اور ہمیں بھی سفدہ نے جولیا کی طرف مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں لیکن اب کیا کرنا ہے جولیا نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا میرا حیال ہے شاگل کے صوفیہ مشن کے بارے میں اس کی ہڈکورٹر میں واقعی کسی کو علم نہیں ہے البتہ بش انداز والی ٹپ پچھی ہے اگر اسے چکر لے جائے تو زیادہ بہتر ہے سفدہ نے کہا اگر آپ کہیں تو میں سغوا کر لیلتا ہوں ناٹران نے کہا اس کی کوٹی میں کتنے آدمی ہوں گے اس بات جولیا نے پوچھا میں اسے جانتا ہوں وہ بڑا آدمی ہے اور رنڈوا ہے اس کی بیوی ارسا پہلے فوت ہو چکی ہے اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی ناٹران نے کہا میں نے تم سے اس کے ہندانی حالات تو نہیں پوچھے جولیا نے اندھائی ہشک لہچے میں کہا اور سوری میڈا میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی کوٹی میں سوائے ملاسم ہو گئے اور کوئی نہیں ہوتا ناٹران نے جلدی سے کہا اسے ایک سٹو کی طرف سے حکم مل جگا تاکہ اس نے جولیا کے حکم کی مکمل پابندی کرنی ہے کتے ملازم ہوں گے جولیا نے پوچھا سرکاری گارڈ کے دو سپاہی اور زیادہ سے زیادہ تین جاتے ملازم ہوں گے ناٹران نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے ہم وہاں جائیں گے جولیا نے فیصلہ کن لہچے میں کہا لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے یہیں بھی اگوا کر کلائے جا سکتا ہے ناٹران نے کہا مسٹر ناٹران میکس ٹو کے بات سیکنڈ چیف ہوں سمجھے تمہارا کے حیال ہے میں حکمک ہوں میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کوٹی فوری طور پر چھوڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں صرف تمہاری ٹیم سے کام کروانے نہیں آئے تیسری بات یہ ہے کہ بش انداز کافرستان کے وزیراعظم کا سیکرٹری ہے اندھائی اہلہ ترین احتدار ہے اس کے اگوا کے حبر فوراں پھیل جائے گی اور پورے کافرستان کی پولیس انٹیلیجز سرکت میں آ جائے گی چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس طویل چکر میں پڑھ کر وقت سایا کریں جولیا نے اندھائی ہشت لہچے میں کہا آئی ام سوری میڈم واقعی میری بات ستائی تھی ناٹران نے شرمندہ لہچے میں کہا تم ہمارے لئے رہائش کا آرینج کرو اگر موجود ہو تو ہم اس کا پتہ دے دو اور تم ہوت چاہ کر ہیڈکوارٹر سے معلوم کراؤ ایسا نہ ہو کہ شاگل واپس آگیا اور ہم اسے تلاش کرنے کے لئے گرے مارتے رہیں جولیا نے کہا رہائش کے لئے کنگ کالونی کی کوٹی نمبر بارہ موجود ہے آپ کے لئے اندھائی مناسب رہے گی وہاں میراد بھی موجود ہیں میں سے فون پر اطلاع کر دوں گا ناٹران نے مودبانہ لہچے میں کہا اوکی اب رہ گئے ان لا شکت کا اور ان کی ویگن اور ان کی کار کی بات تو یہ تمہارا مسئلہ ہے ہم دروں اپنے کار میں ٹاپ کالونی جا رہی ہیں جولیا نے کہا اس دروازے کی طرف بڑھ گئی سفدر اور تنمیل بھی اس کے پیچھے جال پڑے تم ان لوگوں سے کیا پوچھنا چاہتے ہو سپر فیاض نے راجہ شفیق رمکے جاتے ہیں امران سے محاطب ہو کر کہا اسی شاید سارہ حمان کی ہدایات کا حیال آ گیا تھا کہ وہ یہ لازمان معلوم کر کیا ہے کہ امران ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے میں نے جو کچھ پوچھا ہے تمہارے سامنے پوچھا ہے امران نے ہشک لہچے میں کہا پھر اس نے اپنے کورٹ کی چھوٹی جیب سے ایک جدید ساتھ کا گائکر نکالا اور تیزی سے سارے کمرے کو چیک کرنا شروع کر دیا فیاض ہموشی سے کھڑا ہے ردبر انداز میں سے دیکھتا رہا جب گائکر کمرے اور ملحقہ گوصل ہانے کی چیکنگ کی دوران ہموش رہا تو امران نے گائکر جیب میں ڈالا اور مسکراتا ہو ایک سائٹ پر رکے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر نہ صرف غور سے دیکھا بلکہ اس نے اس کی تار اور اس سے منسلک ڈیبیا کو بھی کھول کر اچھی طرح چیک کیا لیکن سب کچھ معمول کے مطابق تھا یہ تم کیا کر رہی ہو راجیش وغیرہ مجرم ہے یا ہم مجرم ہیں ہم سرکاری احتیدار ہیں فیاض سے جب نہ رہا گیا تو وہ غصے سے چیخ پڑا سرکاری احتیدار نہیں اہلکار کہو اب اہلکار کہا جاتا ہے اور کار تمہارے پاس نہیں ہے گیروں کی حیثیلی ثابت ہوا کہ تم یہاں اہلکار نہیں ہو اور جب اہلکار نہیں ہو تو سرکاری احتیدار بھی نہیں ہو سکتے امران کی زبان چل پڑی لیکن ساتھ اس نے جالے فون کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے این سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی میں نے اپنے دوست کا نام تبدیل کر دیا ہے دراصل مجھے اس کا نام پسند نہیں ہے اب بھلا یہ کیا نام ہوا فیاض سالا کہ فیاض صاحب بہت کنجوس آدمی ہے اس لئے میرے حیال میں اگر اس کا نام تبدیل کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے امران نے فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور فیاض کیاں کی حیرت سے پھیلنے لگیں اوہ آپ کا نام دوسری طرف سے ناٹران کی چونگتی ہوئی آواز سنائے دی میرا نام اسلم رضا ہے اور مجھے یہ نام بہت پسند ہے اس لئے تم میری فکر چھوڑو فیاض کا نام تبدیل کرانے کی کاروائی کرو میں نے سونا ہے کہ نام تبدیل کرانے کے لئے تمہارے پاس سپیشل مشین ہے ایک طرف سے پرانا نام ڈالو تو فوراں دوسری طرف سے نیا نام بند سمر کر نکل آتا ہے امران نے جواب دیا ٹھیک ہے ناٹران نے کہا اور رابطہ ہتم ہو گیا امران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا یہ کون تھو اور تم کیا بکواس کر رہی تھے فیاض نے بری طرح سٹھ پٹھار دے ہوئے کہا اس کی سمجھ میں تو امران کے لئے لفظ بھی نہ آیا تھا لیکن امران جانتا تھا کہ اس نے کورڈ ورس میں ناٹران کو سپیشل ٹرانس میٹر پر بات کرنے کی ہدایات دے دی ہیں اور یہ ساری باتیں صرف احتیاط کے طور پر ہوئی ہیں تاکہ اگر کہیں سے یہ کال سونی بھی جا رہی ہو تا بھی کوئی اس کا مطلب نہ سمجھ سکے چال نمحباد امران کے ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی پر ایک نکتہ تجسے جلنے بھی نے لگا اور امران سمجھ گیا کہ سپیشل ٹرانس میٹر پر ناٹران اسے کال کر رہا ہے اس نے جلدی سے بٹن دبایا ناٹران بول رہا ہوں امران صاحب اوور بٹن دبتے ہی ناٹران کی آواز سنائے دی امران بول رہا ہوں مس جولیہ کے بارے میں کوئی اطلاع وغیرہ امران نے جان پوچھ کر سپر فیاض کے سامنے جولیہ کا نام نہ لیا تھا وہ یہاں کے چیف کو ڈونڈ رہی ہیں چیف کسی خفیہ مشن پر گیا ہوا ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا ہے اس کی ایک آدمی نے ٹپ دی ہے اس لئے میس وغیرہ اس ٹپ پر گئے ہیں امران کسی وجہ سے کل کر بات نہیں کر رہا اس لئے اس نے بھی گول مل بات کی اچھا جب بھی میس وغیرہ آئے تو منہیں کہہ دینا کہ وہ نام تبدیل کر دینے والے مخصوص مشین آن کرنے امران نے کہا ٹھیک ہے امران نے جواب دیا اس کے ساتھ امران نے بٹن دبا کر رابطہ حتم کر دیا اس پر اس نے سپیشل ٹرانس میٹر کا سلسلہ کیا تھا کیونکہ اسے حطرہ تھا کہ شاگل وغیرہ ہم ٹرانس میٹر کی کال کیچ کر سکتے ہیں لیکن سپیشل ٹرانس میٹر کا صرف ریسیونگ سیٹ اس کے پاس تھا ٹرانس میٹر اس نے اپنے پاس نہ رکھا تھا تاکہ وہ یہاں کی انٹیلیجنس کی نظروں میں مشکوک نہ ہو جائے اس کی اطلاع کے مطابق شاگل نے بھی پاکیشیہ سے آنے والے وفد کی نگرانی کرنی تھی اسی لئے اس نے یہ چکر چلایا تھا لیکن ابھی تک کوئی ایسا آدمی اس سے نظر نہ آیا تھا میں آرام کرنے جا رہا ہوں تم تو نہ جانے کی ان چکروں میں ہو سپر فیاض نے بور ہو کر کہا اور اٹھ کر دیز سے اس قدم اٹھا تا کمرے سے باہر جلا گیا امران نے بھی کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بہت بھی تنہائی میں سوچنا جاتا تھا راجیش فکرم سے بات چیت میں گوز سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اصل بات کتالو کے سیٹ میں آپ دوست سے ہے لیکن راجیش فکرم نے جس طرح وقت کے بارے میں توجہو نہ دی تھی اس سے اس کا ذہنی طور پر تیار کردہا کا درم برم ہو گیا تھا اس نے سوچا تھا کہ ان لوگوں نے انونٹری گریپ اسی لئے اڑائی ہے تاکہ اس کی جگہ نکلی گریپ لگائے جا سکے اس طرح شگران کے صدر کو پاکیشہ کے ماہرین کی کارکردگی سے مایوس کر دی جائے لیکن اس کے لئے ضروری تاکہ انہیں اس گریپ کی آن کرنے کا صحیح وقت معلوم ہو تاکہ اس نکلی گریپ کو ان اسی لمحے آپریٹ کر سکے ورنہ تو نکلی گریپ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن وقت کے متعلقین کی بین نیازی سے اس کا یہ حیال غلط ثابت ہو گیا تھا دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا اس نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور پہلے اس نے پاکیشہ کے فورن کال کے مخصوص نمبر ڈائل کی پھر تیزی سے ایڈمیرل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی اس پی اے ٹو ایڈمیرل رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ایڈمیرل صاحب سے بات کریں انہیں کہیں کہ حاصل نمائندے سے بات کریں احساس نمائندے سے جن کا حوالہ انہیں پہلے دیا گیا تھا ایڈمیرل نے الجہ ہوئے لہجے میں کہا سیچوشن ایسی تھی کہ وہ کھل کر بات نہ کر سکتا تھا ایڈمیرل بول رہا ہوں کون نمائندہ بول رہا ہے اور کس کا نمائندہ ایڈمیرل کی سخت آواز سنائی دی نام لینا ضروری نہیں ہے آپ نے سرکنگ کو انکار کیا تھا تو پھر باس نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے اب دوسر کی بارے میں بات کی تھی اس کو نمائندہ بول رہا ہوں ایڈمیرل نے کہا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا جی فرمائیے ایڈمیرل کا لہجہ یقلی حد بدل گیا تھا فوراں یہ معلوم کر کے بتائیں کہ آپ دوسر کی انوینٹری گریپ موجود ہے یا نہیں ایڈمیرل نے کہا آپ دوسر کی انوینٹری گریپ کیا مطلب کے کہنا چاہتے ہیں ایڈمیرل نے بری طرح چونگتے ہوئے پوچھا جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں میری پاس آپ کو سبق پڑھانے کے لئے وقت نہیں ہے امران نے دھائی سخت لہجہ میں کہا وہ تو موجود ہے آپ دوسر واپس آ کر جنرل چیکنگ کے لئے سپیشل ڈیک پر بھیجتی گئی تھی اور ابھی آپ کے فون سے چانل لمحی پہلے میں جو اس کی چیکنگ ریپورٹ ملی ہے اس ریپورٹ میں انوینٹری گریپ موجود ہے ایڈمیرل نے کہا موجود ہے کیا مطلب کیا وہ غائب نہیں ہوئی امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا غائب نہیں جناب وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے وہ تو موجود ہے ایڈمیرل نے جواب دیا آپ نے پہلے پر کب چیک کیا تھا اسے امران نے حیرت برے لہجے میں پوچھا اس کے آتے ہی اور آج بھی چیک ہوئی ہے ایڈمیرل نے جواب دیا ساب دوست کی جیف انجینئر کا نام لیاکت علی آپ نے بتایا تھا وہ اس وقت کہاں ہے امران نے پوچھا اور لیاکت علی کو قتل کر دیا گیا ہے پولیس تفتیش کر رہی ہیں ایڈمیرل نے چونگتے ہوئے پوچھا کب امران نے جانبوچھ کر پوچھا دو روز قبل سار ایڈمیرل نے جواب دیا کیا ان کے قتل سے پہلے بھی انونٹری گریپ چیک ہوئی تھی امران نے ہونچے باتیں ہوئے پوچھا جی ہم نے بتایا ہے کہ واپسی پر آپ دوست کو سیسٹا سپیشل ڈیکٹ ملے چاہے گا اور ابتدائی چیکنگ کی ریپورٹ تیار ہوئی بجائے تو سپیشل ڈیکٹ میں دہلہ تو ناممکن ہے ایڈمیرل نے جواب دیا کیا آپ اس کال کے ذریعے میری کسی ایسی آدمی سے بات کرا سکتے ہیں جو مجھے بھی چیکر کے بتائے کہ انونٹری گریپ موجود ہے وہ اصل ہے یا نکل امران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا جی ہاں سپیشل ڈیکٹ کے سب انجینئر جانسن سے بات ہو سکتی ہے اس وقت وہ ڈیوٹی پر ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے ایڈمیرل نے جواب دیا امران نے کہا ٹھیک ہے ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے ایڈمیرل نے کہا اور امران ہموش ہو گیا لیکن اس کی فراہ پیشانی پر شکنوں کا جالسہ پھیل گیا تھا وہ اب سوچ رہا تھا کہ اگر انونٹری گریپ اصل موجود ہے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی نے اس سے ڈاج دیا ہے جس طرح اس نے بہلی کہانے غلط بتائی تھی اسی طرح دوسری بھی غلط بتائی اور وہ نفسیاتی طور پر ڈاج کھا گیا کہ دوسری کہانی سچی ہوگی اور اب لیاقت علی بھی حتم ہو چکا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کا سارا پروگرام ہی افسٹ ہو گیا اسے اب آپ نے آپ پر بری طرح غصہ آ رہا تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا کہ انونٹری گریپ موجود ہے یا نہیں اس نے فرض کر لیا کہ وہ موجود نہیں ہے اور ٹیم سمیتھ بھاگ پڑا ہیلو میں جانسن بول رہا ہوں جناب چان لمحوبا تھلکی سی کھٹک کی آواز کے ساتھ ایک آواز ریسیور پر اگری آپ کرمرل صاحب نے کیا کہا ہے امران نے پوچھا جنہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے آفسر صاحب مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ جو کچھ پوچھے میں نے درست اور واضح جواب دینا ہے جانسن نے مدبانہ لہچے میں جواب دیا یہ بتائیں کہ آپ دوسر اپنے میشن سے واپس پر سیدھی سپیشل ڈیک پر آئی تھی راستے میں کہیں رکی تھی امران نے پوچھا جب بلکل سیدھی آئی تھی جناب اس کا کرو بھی سپیشل ڈیک پر ہی باہر نکلا تھا جانسن نے جواب دیا اپنے اس کے پہنچتے ہی چیکنگ کی تھی امران نے پوچھا جی ہاں اب دوسر کی چیکنگ قانون کی مطابق کرو کے سامنے ہوئی تھی تاکہ اگر کوئی چیز مس ہو تو کرو اسے جواب طلبی کی جا سکے جانسن نے جواب دیا انونٹری گریپ اس وقت موجود تھی امران نے براہ راست سوال کرتے ہوئے کہا انونٹری گریپ یہ سر موجود تھی یہ میرا ہاس فیلڈ ہے سلی میں نے ہی اسے چیک کیا تھا جانسن نے جواب دیا ابھی موجود ہے امران نے پوچھا یہ سر آج اس شعبے کی تفصیلی چیکنگ ہوئی ہے فائنل رپورٹ ایڈمیرل صاحب کو بجوائی گئی ہے جانسن نے جواب دیا کیا تو مجھ سے فوری طور پر چیک کر کے بتا سکتے ہو کہیں موجود انونٹری گریپ نکلی نہ ہو امران نے کہا نکلی نہیں سر میں نے بتایا ہے کہ آج مشینری کے ذریعے اس شعبے کی تفصیلی چیکنگ ہوئی ہے اور یہ چیکنگ مشین مکمل طور پر کمپیوٹر آزت ہے اور یہ مشین بھی حکومت شکران کی طرف سے ہمیں ملی ہے اس میں صاحب دوست کی ایٹمی مشینری کے مطلق محصوص سپیسیفکیشن پہلے سے فیڈ ہیں انونٹری گریپ چونکہ مین پورزہ ہے اس کی چیکنگ مشین حصوصی طور پر کرتی ہے اور اس نے اسے چیک کر کے اوکی کا سگنل دیا ہے اس سگنل کی تفصیلی ریپورٹ بھی ایڈمیرر صاحب کو بجوائی گئی ہے یہ مشین تو کسی طرح دوگہ کہا ہی نہیں سکتی جناب جانسر نے جواب دیا اچھا یہ بتائیں کہ جب سے آپ دو سپیشل ٹیک میں آئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک انجینئرنگ ہیڈکوارٹر یا سپیشل ٹیک پر کوئی غیر آدمی داہل ہوا ہے امران نے پوچھا اونو سر یہاں کی حفاظتی نظام ایسا ہے کہ غیر آدمی تو ایک طرف غیر متعلق پرزہ بھی اندر داہل نہیں ہو سکتا جانسر نے جواب دیا اوکی تھینکی امران نے کہا اور ریسیور رہ کر اس نے بیختار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ لیاقت علی نے اس سے غلط کہانی سنائی ہے انوینٹر گریپ اس نے کافرستان کی حوالے نہیں کی بلکہ کوئی اور چکر چلائے جا رہا ہے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی اب کا تنبی کار ہو کر رہ گئی ہو لیکن پھر سارا سلسلہ کیا ہے کافرستان والوں کا اصل منصوبہ کیا ہے ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک لہت اس کی گھڑی پر ایک بر پھر نکتہ تیزی سی جلنے بڑھنے لگا یہ نکتہ بتا رہا تھا کہ کال جولیا کی طرف سے ہے کیونکہ یہ نکتہ ان کے سپیشل ٹرانسپیٹر کے ساتھ ملسلک تھا اس نے بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو جولیا کالنگ آور بٹن دبتے ہی جولیا کی آواز سرائے دی اسلام رضا پول رہا ہوں ڈپٹی سپریٹینن سینٹرل انٹیلیجنس پاکی شیف ایسے نام اور رہدوں میں کیا رکھا ہے کیونکہ سوور امران نے پوچھا اوہ اچھا میں سمجھ گئی اسلام رضا صاحب مجھے انہیں کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں اور جولیا نے چونکر پوچھا اب تک کہ ریپورٹ مختصر طور پر بتا دو کئی دن سے تمہاری آواز نہیں سونی تیسلی کانوں میں ہشکی پیدا ہو گئی اور وہ سائیں سائیں کرنے لگے اب تمہاری مترنم آواز جب میری کانوں میں گنجے گی تو یہ آواز سائیں سائیں کی بجائے چاہوں چاہوں میں بدل جائے گی اور امران سنجید کی سے بات کرتے کرتے ہس پیادت پھر پٹری سے اتر گیا بکواس کی ضرورت نہیں ہم یہاں آئے ہیں یہاں کے چیف کے متعلق پتا چلا کہ وہ کسی خفیہ مشن بھر گیا ہوا ہے ابھی ہم یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ یہاں کے چیف کا حاس ایجنٹ آرسی ایک چنگ ڈروپ کے ساتھ ہم سے ٹکرایا ہم نے انہیں کور کیا آرسی سے پوچھ کچھ ہوئی لیکن وہ چیف کی مشن اور اس کے موجودگی سے لا علم نکلال بتا اس نے یہاں کے پی ایم کے ریکارڈ سیکرٹری کی ٹپ دی آرسی کو حتم کر کے ہم ریکارڈ سیکرٹری سے پوچھ کچھ کے لیے گئے لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ بھی ملک سے باہر ہے چنانچہ ہم واپس آگئے آور جولیا نے جواب دیا اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائن ٹائن فیش چلو چھاؤں چھاؤں نہ سہی ٹائن ٹائن سے ہی بہرحال کوشش چاری رکھو جیسے ہی چیف کور ہو مجھے فوراں نسی لائن پر اطلاع دے دینا آور انڈ آل امران نے کہا اور گڑی کا بٹن آف کر دے اس کے چہرہ مایوسی سے لٹک گیا تھا یہ واحد کیس تھا جس میں کوئی کوشش سے کامیاب نہ ہو رہی تھی میرا حیال ہے فیاس کو کہلے ٹی اے ڈی اے وصول کرنے کا موقع دی جائے امران نے جن لمحبات کرسی سے اٹھتے ہوئے کہاں وہ شاید واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا کیونکہ اس کے سارے منصوبے کا بنیادی نقطہ ہی غلط تھا اس لئے اب اس سمٹ میں مزید کام کرنا وقت زائے کرنے کی سوا اور کچھ بھی نہیں تھا وہ کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور امران بری درہا چونگ پڑا کیونکہ اس کے سامنے ہو بہو اس کا عکس کھڑا تھا بلکل وہی قد و قامت وہی شکل وہی جسم آ جاہر اپنے حمداد سے ملکات ہو ہی گئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے سر رحمان نے حکم دیا ہے کہ میں فوراں یہاں پہنچ اور میں پہنچ کیا ہوں آنے والے نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا اس کا لہچہ بھی بلکل اسلم رضا کی طرح تھا اور امران بے احتیار چونگ پڑا کیا تم اسلم رضا ہو امران نے چونگ کر پوچھا اسی یہی حیال آئے تھا کہ سر رحمان نے سل اسلم رضا کو بھاڑی لانگے سے بلوا کر یہاں بیشتیا ہے لیکن کیوں ظاہر ہے اسلم رضا نے قریب آتے ہوئے کہا پھر اسے پہلے کہ امران جواب دیتا اسلم رضا نے ایک لہت مٹھی کھول دی دوسرے لمحے کسی گیس کا ببکا امران کی ناک اور موز سے ٹکرائے اور امران سملنے سے پہلے ہی بے ہوشی کی تاریخ وادی میں داہل ہونے پر مجبور ہو گیا اس کے ذہن پر پلک چھپکنے میں مکمل تاریخی چھا گئی کرم جن گیپٹن شکیل اور اس کے ساتھوں کو ہمرا لے ایک تنگ سے سرنگ سے گزرتا ہوا کیسے کمرے میں آیا جائے ایک چھوٹی لیکن حاصلی دید رفتار لانچ موجود تھی یہ لانچ بانس کی طرح لمبی تھی لیکن اس کی چڑائی نہ ہونے کے برابر تھی یوں لگتا تھا جیسے کہ جوڑا بانس ہو اس کے پر ایک چھوٹی سی مشین بھی نصب تھی کرم جن کی کہنے پر وہ سب اس لانچ میں سوار ہو گئے اور کرم جن اس مشین کے محتلی بٹن دبائے تو لانچ حد بہت حرکت میں آ گئی لانچ کے حرکت میں آتے ہی کمرے کی سامنے والی دیوار میں کھلا سبیدہ ہوا لانچ تیزی سے سلامی سے گزری دوسری طرف کوچھوٹا سا کمرہ تھا جو آتے سے زیادہ پانے میں ڈوبا ہوا تھا لانچ جیسے ہی اس کمرے کے پانے میں پہنچے کمرہ اس پانی سمیت اوپر کسی لفٹ کتنا اٹھتا گیا کافی انچائی پر پہنچ کر ایک لہت اس کے حرکت روک گئی اس کے ساتھ ہی سامنے والی دیوار آدے اوپر کوٹی اور دوسری طرف سمندر کی طرف نظر آنے لگی اور لانچ پجلی کسی تیزی سے چلتی ہوئی سطح سمندر پر دوڑنے لگی ان کے قب میں نہ صرف دیوار برابر ہو گئی تھی بلکہ کمرہ بھی واپس پانی میں ڈوبتا چلا گیا اگر اپنے شکیل ہاموشے بیٹھا یہی سوچ رہا تک یہاں انونٹری گریپ نہیں ہے تو پھر کہاں ہو سکتی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر انونٹری گریپ کہیں پہنچائی جا سکتی ہے تو اس لیبورٹری میں ہی پہنچائی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے معلومات کے مطابق آفرستان نیوی کی انجینئرنگ لیبورٹری یہی تھی لیکن یہاں انونٹری گریپ نہ پہنچی تھی تو پھر واہر کہاں جا سکتی تھی اسے بار پر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ انونٹری گریپ کو کہاں ٹونڈے کرمچاند مشین اوپریٹ کرتا ہوا لانچ کو آگے بڑھائے لیے جا رہا تو رچانک اپنشکل کا ذہن کرمچاند کے اس اقدام پر مرتقز ہو گیا وہ کرمچاند کو اچھی طرح جاندہ تھا وہ انتہائی آیار اور شاتر نیوی ایجن تھا لیکن جس طرح اتمنان سے وہ انہیں لیبورٹری سے باہر لے کر آ رہا تھا یہ سب کچھ اس کے فطرت کے حلاف تھا وہ مر بھی جاتا تو اس طرح کبھی نہ کرتا لیکن وہ اس کی طاعت اس طرح تعاون کر رہا تھا جیسے وہ اس کے دشمن نہ ہو ملکہ اس کے مہمان ہو جو لیبورٹری کی سیر کر کے واپس جا رہے ہوں لیکن چیف انجینئر سے ہونے والی گفتگو اس کے سامنے ہوئی تھی اور چیف انجینئر کو قطعا معلوم نہیں تھا کہ اوپر انتظامی شعبی میں کیا ہو رہا ہے اس لئے اس کے جھوٹ بولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پھر آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ جنہوں سے حال نہ ہو رہی تیا ہے جب اسے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا کرمچند کیپٹن شکیل نے انچی آواز میں کہا یہ اس کیا بات ہے کرمچند نے مڑے بغیر پوچھا تم اپنے فطرت کے حلاف ہمارے ساتھ تعاون کیوں کر رہے ہو کیپٹن شکیل نے کہا اور کرمچند ہلکا سا کہہ کہا مار کر ہس پڑا تم واقعی یہ بات سوچ رہے ہو گئے اور تم ایسا سوچنے میں حق پجانب ہو کیونکہ تم پہلے جس کرمچند سے ملے تھے وہ آپ سے قطعی مختلف ہے دراصل بات یہ ہے کہ ایک مشر میں میرا صاحبی نظام حراب ہو گیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سیکریٹ ایجنسی کے اصل کام کے لئے فٹنا سمجھا گیا اور مجھے یہاں لیپورٹری کا چیف آفیسر بنا دی گیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں اور اب میں زیادہ ہون حرابہ نہ کر سکتا ہوں نہ برداشت کر سکتا ہوں اور پھر جب میرے پاس یہی چیز ہے جو تم لینے آئے ہو تو میں زیادہ بکھیڑے میں کیوں بڑھوں ہاں البتہ وہ چیز ہوتی تو شاید میں سو روکنے کے لئے ہری ہاتھ تک چلا جاتا کرمچند نے تفصیل سے جواب دیا اور کیپٹنش کیل اس طرح سر ہلاک اور ہموش ہو گئے جیسے وہ کرمچند کی وضاحت سے مطمئن ہو گیا اور بظاہر نظر بھی ویسے ہی آ رہا تھا جیسے کہ کرمچند بتا رہا تھا موجودہ کرمچند پہلے کرمچند کی بس کاربن کا پی ہی نظر آتا تھا فتلی اور لمبی لانچ انتہائی تھی رفتاری سے آگے بڑی جا رہی تھی ہال طرف گہراندھی رہا تھا صرف پانے کی لہروں کے اچھال کے وجہ سے بیدا ہونے والی سفیدی ہی سمندر کی سطح پر بکری ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد لانچ کی رفتار آہستہ ہونے لگی تھی ساحل آنے والا ہے کرمچند نے کہا اور لانچ کی رفتار اور راستہ کر دیوا کے تھوڑی دیر بعد لانچ ساحلی ریک پر چڑھ کر رک گئی اور کرمچند نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے مشین بند گئی اور سوالیاں نظروں سے کپٹن شکیل اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا کرمچند تم نے ہم یہاں تک تو پہنچا دی لیکن گیا تم ہمیں کوئی ٹپ نہیں دوگے کپٹن شکیل نے اترنے سے پہلے کرمچند کو دیکھتے ہوئے کہا سوری شکیل آئی ایم ویری سوری میرے پاس تمہارے کام کی کوئی ٹپ نہیں ہے کرمچند نے مو بناتے ہوئے کہا اوکے تھینک کیو کپٹن شکیل نے کہا اور لانچ سے اتر کر ساحل پر آ گیا اس کے باقی ساتھی بھی ہاموشی سے لانچ سے اتر اور کرمچند نے نیچے اتر کر لانچ کو ذرا ستے کھیل کر پانی پر واپس ڈالا اور دوسرے لمحے لانچ آہستہ واپس مندر کے اندر کی طرف بڑھنے لگے کرمچند نے الودائی انداز میں ہاتھ لہر آیا اور دوسرے لمحے لانچ کی رفتار ایک جھڑکی سے بڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیری میں غائب ہوگی میرے حیال میں بھامنیوی کی کسی اعلیٰ ترین آفیسر کو ٹوٹولنا پڑے گا تب انونٹری گریپ کا پتہ چلے گا کہ اپنے شکیل نے مرتے ہوئے کہا لیکن نے اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک صدیقی کی جیب سے ہلکی ہلکی دونٹو کی آوازیں نکلنے لگیں اور یہ آوازیں سنتے ہی صدیقی سمجھتا بے اختیار اچھل پڑے کیا ہے یہ کیسی آواز ہے سب نے حیرت بڑے انداز میں کہا اور صدیقی نے جلدی سے ایک چھوٹا لیکن چپٹا سے باکس پاہاں نکالے اس کے کونے میں چھوٹا سا بلدی سے جل پچھ رہا تو اور آوازیں بھی اسی باکس سے نکل رہی تھی یہ میں نے لانچ سے اٹھایا تا بس بے حیالی میں اٹھا لیا اور پھر جیب میں ڈالیا یہ آوازیں تو ٹرانسپیٹر ٹائپ ہیں صدیقی نے بھی حیرت بڑے لہجے میں کہا اور مجھے دکھاؤ یہ تو ایکٹی ون ٹرانسپیٹر سیٹ لگتا ہے کہ اپنے شکیل نے وہ باکس آت میں لیتے ہوئے سندھیرے کے باوجود گور سے دیکھتے ہوئے کہا ایکٹی ون ٹرانسپیٹر کے آمد لب سب نے حیرت بڑے لہجے میں کہا کیونکہ انہوں نے کسی ٹرانسپیٹر کا نام پہلے نہیں سنا تھا یہ نیوی کا محسوس ٹرانسپیٹر ہوتا ہے اس کی لہریں پانی کی لہروں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اس لئے پانی کے اندر اس سے بہو بھی استعمال کر جا سکتا ہے یہ ٹرانسپیٹر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کسی وجہ سے پانی کی طائم میں اپر اپنے ہیڈکورٹر کو کال کرنا چاہتے ہوں ہیلو ہیلو آور ٹو ٹو کی آوازوں پر ایک لہت ایک آواز غالب آئی تو وہ سب بری طرح چونگ پڑے کیونکہ یہ آواز چیف انجینئر مارک کی تھی جس نے کرم چند کو فون پر بتایا تھا کہ لیبارٹری میں انوینٹری گریپ نہیں ہے باکس پر چلتا بوچھتا اب مسلسل چلنے لگا تھا مارک میں کرم چند بول رہا ہوں اوور کرم چند کی آواز سنائی دی او لیکن آپ نے ایکٹیوان پر رابطہ کیوں قائم کیا ہے کہ آپ سمندر میں ہیں اوور مارک نے حیرت پر لہچے میں پوچھا ہاں میں لیبارٹری سے باہر ہوں میں ان احمقوں کو ساحل پر چھوڑنے کیا تھا جو انوینٹری گریپ حاصل کرنے آئے تھے اوور کرم چند کی تنزی اور مسکراہت آمیز آواز سنائی دی اپنے لیے احمقوں کا لفظ سنتے ہی اپنے شکیل سمیز سب کے مو بھنچ گئے اوہا لیکن آپ نے انہیں واپس کیوں جانے دیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اوور مارک نے حیرت پر لہچے میں کہا تم صرف انجینئر ہو مارک تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے یہ لوگ اندھائی ہترناک سیکریٹ ایجنٹ ہیں انہوں نے پوری لیبارٹری ہی اڑا دی نہیں تھی وہ اس کا مکمل انتظامات کر کے آئے تھے لیکن لیبارٹری بھی بچ گئی اور وہ لوگ بھی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ہیں اب انوینٹری گریپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے اوور کرم چند کی آواز سنائی دی لیکن اگر یہ واقعی اس قدر ہترناک لوگ ہیں تو پھر یہ اتنے سہانی سے کیسے مطمئن ہو گئے اوور مارک نے کہا نفسیاتی راچ اچھے اچھے ذہین لوگوں کو الٹا دیتا ہے اب دیکھو اس نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا تاکہ اگر کسی وقت ایسا ہو جائے اور دیکھو میری پیش بھی نکام آگئے سوچ ٹیلی فون کی کال سننے کے لیے اس بات کے لیے محسوس تھی اور تم نے سوچ ٹیلی فون کی کال سنتے ہی وہ الفاظ دہرادی اور وہ لوگ مطمئن ہو گئے اوور کرم چند فاتھانا انداز میں کہہ کہے لگاتے ہوئے کہا آپ کی ذہانت واقعی قابل داد آپ کو یاد تھے آپ کی اس بات پر میں نے کتنا ردعمل ظاہر کیا تھا لیکن اب مجھے حیال آ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ لوگ واقعی کبھی مطمئن نہ ہوتے ویسے بھی ان کے اتمنان اندھائی ضروری تھا کیونکہ اگر ان کے ہاتھ اصل انوینٹرو گریپ لگ جاتی تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ان کے اٹمی آبدوز میں نقلی انوینٹرو گریپ لگی ہوئی ہے اوور مارک نے کہا لیکن مارک اب تمہاری بات سے مجھے ایک اور حیال آ رہا ہے اب تک واقعی میں نے اس پہلو پر سوچا بھی نہ تھا میں نے تو اٹمی آبدوز کی جیف انجینئر لیاقت علی جو کہ ہمارا آدمی تھا کہ قتل کی حبر سنگری پیش بندی کی تھی حالانکہ بعد میں یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ اسے پرائم نیسٹر صاحب کے حکم پر ہمارے ہی ایجنٹوں نے قتل کیا ہے تاکہ انوینٹرو گریپ کی چوری لیک اٹھنا ہو لیکن اب مجھے حیال آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ حامد اور انوینٹرو گریپ کی تلاشی کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں انوینٹرو گریپ کی چوری کا علم ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری لیبورٹری کی تیار کردہ نکلی انوینٹرو گریپ اور اس کے ساتھ دوبارہ ٹوٹو کی آوازیں سنائی دینے لگی مسلسل جلتا ہو اول دوبارہ جلنے بڑھنے لگا پھر چل نمہ باج اکلہت تاریخ ہو گیا وہ سب اندھیری میں کھڑے واقعی احمقوں کی طرح ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے واقعی ہم احمق بن گئے ہیں صدیقی نے زبان کھولتے ہوئے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تمہاری تلاشعوری حرکت کے وجہ سے بہت کچھ سامنے آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نکلی قریب ایٹ میں اب دولز میں لگائے جانے کا پروگرام بنایا گیا ہے اور شاید اب تک لگا بھی دی گئی ہو میرے حیال میں ہمیں سب سے پہلے اس بات کرنے کشاف ایکس ٹو تک مہجا دینا چاہیے یہ بہت اہم ہے کہ اپنے شکل نے اندھائی سنجیدہ لہجی میں کہا ایکس ٹو سے بات کرنے کے لئے ہمیں واپس جہر جانا پڑے گا ہمارے پاس سپیشل ٹرانس میٹر ہے کیونہ ہم امران سے بات کر لیں امران بھی تو یہاں سلم رضا کے روپ میں موجود ہے ٹھیک کہ اسے بات کر کے ہمیں دوبارہ اس لبارٹری میں جانا پڑے گا اب بہرحال یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ اصل انوانٹر گریپ اس جگہ موجود ہے نمانی نے کہا اور سب نے اس کی رائے پر ساتھ ہلا کر ساتھ کر دیا کہ اپنے شکل نے تھیلے کی ایک سائٹ کا حفیہ ہانا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لیکن اندھائی جدید ساتھ کا ٹرانس میٹر نکالا اور اس کی سائٹ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اپنے بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر پر لگا ہوا بلن دیزی سے جلنے بجدے لگا اس میں سے سائن سائن کی آوازیں سنائی دینے لگیں لیکن دوسری طرف امران کے ساتھ رابطہ نہ ہو رہا تھا کیونکہ رابطہ کی نشانہ یہی تھی کہ بلپ مسلسل جلنے لگتا تھا لیکن بلپ اسے طرح جال پوچھ رہا تھا کیا بات ہے امران صاحب کال کیوں نہیں ریسیب کر رہے نمانی نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا چیف پاس نے تو ہم یہی بتایا تھا کہ امران ڈپٹی سپریٹینن انٹیلیجنس اسلام رضا کی میک اپ میں سپریٹینن فیاس کے ساتھ ایک سرکاری میٹنگ اٹین کرنے کافرستان جا رہا ہے امرجنسی کی صورت میں اسے سپیشل ٹرانس میٹر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے لیکن امران سے رابطہ نہ ہونے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ امران کافرستان آیا ہی نہیں کیونکہ یہ سپیشل ٹرانس میٹر محدود فاصلے تک ہی کام کرتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا تمہارا حیال مجھے درست لگتا ہے امران واقعی یہاں نہیں آیا وانا رابطہ قائم ہوتے میں اتنی دیر نہ لگتی صدیقی نے کہا اور کیپٹن شکیل نے ٹرانس میٹر آف کرنے کے لئے بٹن دبائے ہے تک یہ اقلی حد پلد مسلسل جلنے لگا اور کیپٹن شکیل کے ساتھ باقی ساتھی بھی چونگ پڑے ہیلو ہیلو اسلام رضا صاحب اور کیپٹن شکیل نے کہا یہ اسلام رضا بول رہا ہوں اور دوسری طرف سے کجنبی آواز سنائی دی لیکن وہ اسی لینا جونکہ کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ امران نہیں ہے کیونکہ سپیشل ٹرانس میٹر کا ریسیور صرف امران کے پاس تھی تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا اور ظاہر ہے جب امران اسلام رضا کی میک اپ پہ ہے تو لازمان اس نے آواز اور لہچے بھی اسلام رضا جیسا ہی رکھا ہوگا اسلام رضا صاحب میں کیپٹن بول رہا ہوں کہ آپ اگیلے ہیں میرا مطلب ہے میں کھل کر بات کر سکتا ہوں اور کیپٹن شکیل نے کہا ہاں بلکل کھل کر بات کرو اور دوسری طرف سے کہا گیا اور کیپٹن شکیل نے طویل سانس دیا جیسے کوئی بہت بڑی الجنحال ہو گئی ہو امران صاحب میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں چیف پاس کے حکم پر میں نومانی جوہان اور صدیقی کے ساتھ انوینٹری گریپ کی تلاش میں یہاں پہنچا یہاں نیوی کی ایک انتہائی حفیہ انجینرنگ لیبورٹری سمندر کے اندر ایک جزیری پر بنی ہوئی ہے مجھے اپنے سابقہ تجربے کی بنا پر اس کا علم تشکی حفاظت کے لیے انتہائی جدید انتظامات ہیں لیکن ہم اس میں داہل ہو گئے یہاں کے انچارج کافرستان کے ایک پرانا نیوی انٹیلیجنس ایجنٹ کرمچند ہے ایسا لیبورٹری تو سمندر کے اوپر ہے اوپر والا حصہ انتظامی ہے بہرحال ہم نے کرمچند پر قابو پا لیا پھر اسے انوینٹری گریپ کے مطالق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اعتراف ہے کہ اس نے ہمیں احمق بنا دے پھر وہ بڑی شراف سے اپنے مخصوص لانچ کے ذریعے ہم یہاں ساحل پر چھوڑ گیا لیکن صدیقی نے لانچ میں موجود ایکٹیوان ٹرانس میٹر اٹھا کر جیب میں ڈال لے اصل انوینٹری گریپ اس لیبورٹری میں موجود ہے اصل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس گفتگو سے ہی ہمیں پتا چلا کہ کافرستان والوں نے انتہائی گہری جال چلی ہے انہوں نے اس لیبورٹری میں ایک نقلی انوینٹری گریپ تیار کی ہے وہ جو آپ دوز میں فٹ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں آپ کو کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیف پاس کو اس نقلی انوینٹری گریپ کے مطالق بتا دے تاکہ وہ خوشیار ہو جائیں ہم اب واپس لیبورٹری جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ اصل انوینٹری گریپ وہاں سے حاصل کر سکیں اور کپنشکیل نے کہا تم لوگ اس وقت کہاں موجود ہو دوسری طرف سے پوچھا گیا اور جواب میں کپنشکیل نے اسے لوکیشن بنا دی سنو تمہیں واپس لیبورٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں سے چگر چلا دی ہے کہ اصل انوینٹری گریپ اس لیبورٹری سے یہ لوگ خود باہر لے کر آئیں گے البتہ ایک کو جگہ تمہاری ضرورت ہے تم نے اچھا کیا مجھے کال کر لے میں ایک کار بیچ رہا ہوں اس کا ڈرائیور تین بربتیاں جلائے گا بجائے گا اس کے بعد وہ تمہیں کوڈ میں کہے گا انوینٹری گریپ تم اس کے ساتھ آ جانا وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا پھر باقی ہدایات میں وہیں دوں گا اور دوسری طرف سے اصل ان رضا کے لہجے میں ہی بات کرتے ہوئے امران نے کہا کار تو ہمارے پاس پر موجود ہے سب ہمیں جگہ بتا دے تو ہم فوراں پرہی راس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کپنشکیل نے کہا اور ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ فوراں رامنگٹن روڈ پر واقعی پلے رانگی کوٹی پر پہنچ جاؤ اس کوٹی کا نمبر 144 ہے پاٹک تمہیں کھلا ہوا ملے گا اندر جا کر سیدھے بڑے کمرے میں پہنچ جانا میں آ جاؤں گا اور دوسری طرف سے امران نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں کپنشکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ساتھ اس نے سپیشل ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر کے اسے واپس تہلے میں ڈال لیا چلو بھئی چاہ ہوا ہم نے امران کو کال کر لیا ورنہ حملے باٹری میں داہل ہونے کے لیے سر پٹکتے رہ جاتے اور انوینٹری گریپ امران کی چکر کی وجہ سے وہاں سے پہلے ہی نکال لی جاتی کپنشکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور باقی افراد نے سر ہلا دیا پھر نومانی اس طرف کو بڑھ گیا جدر اس نے آتے ہوئے کار ٹھپائی تھی شاگل نے دیز رفتارے سے دوڑتی ہوئی کار کو اندھائی ماہران آندا اس میں کمپاؤنٹ پاٹک میں موڑا پھر اس سے امارت کی سائٹ میں روک کر وہ تیزی سے نیچے اتر آیا کہاں ہے وکرم صاحب شاگل نے جلدی سے برامدے کی صاحب نے کھڑک باوردی ملازم سے کہا وہ اندر آپ کے انتظار کر رہے ہیں جناب اس آدمی نے مدبانہ رہچی میں کہا اور شاگل صاحب یہ اچھا ہوا کہ اپنے آتے ہی مجھ سے بات کر لی راجیش فکرم نے بیچین سے لہچی میں کہا ہاں مجھے فکر اس میٹنگ کی تھی کیونکہ اس پر ہی ہماری ساری پلاننگ کا انحصار ہے لیکن آپ نے مجھے امرجنسی طور پر یہاں کیوں بلائے اور آپ کو چہرہ بتا رہا ہے کیا بیہت بیچین اور مسترین ہیں شاگل نے کہا آپ کا حیال درست ہے پاکیشیہ سے دو آدمی کا وفتہ ہے اور میکات میں اسلم رضا ہے جو کہ ڈپٹی سپریڈینین اور پاکیشیہ انٹالوجیس میں ابھی حال ہی میں کسی اور شعبے میں تبدیل ہو کر آیا ہے لیکن آج کی میٹنگ میں اس کا عجیب و غریب کردار سامنے آیا ہے اور سب سے جی حبر یہ ہے کہ اس سارے اسلم رضا کو شگران کے صدر کی آمد پر بنایا جانے والے سارے پروگرام کا تفصیل علم ہے کیونکہ یہی سارے پروگرام کا اصل انچارش ہے اس لئے اب ہمیں اسلم رضا کی میکاب میں کسی کو باکیشیہ بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی ہم اس سے یہیں سب کچھ پوچھ لیں گے راجیش فکرم نے کہا یہ آپ کے کہہ رہی ہیں آپ نے اس کا نتیجہ سوچا ہے یہاں اس سے پوچھ کچھ کے بعد آپ اسے واپس کیسے بھیجیں گے انہیں ہمارے اصل پلان کا علم ہو جائے گا پھر وہ وقت وغیرہ سب تبدیل کر دیں گے شاگل نے انتہائی حیرت بریلہ جیمی کا ہاؤس کا انداز احسا تھا جس سے اس سے راجیش فکرم کی ہماکت پر حیرت ہو رہی ہو آپ میری بات نہیں سمجھے پروگرام کے مطابق ہم آدمی تو ضرور بھیجیں گے لیکن اسے وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ صرف اتنا کرے گا وہاں پہنچ کر اس بات کا حیال رکھے گا کہ اگر باکیشیہ والے این وقت پر کوئی اہم تبدیلی کر دیتے ہیں آپ مجھے تفصیل بتائیں اسلام رضا جس کے آپ بات کر رہے ہیں کون ہے آپ نے اس کے عجیب و غریب کردار کا بذکر کیا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا شاگل نے کہاں وہ بھی یہاں پوشٹیں والا ہے پھر آپ اتمنانسوں سے دیکھ لیجئے آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کے سامنے سے پوچھ کی چھو سکیرہ جیش فکرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب آپ کیا آپ اس سے اگوا کر رہے ہیں شاگل نے بڑی طرح چونگتے ہوئے کہا ہاں لیکن اس کی جگہ ہمارا آدمی لے لے گا اور سپریٹرین فیاس کو بھی اس کا پتہ نہیں چلے گا اسلام رضا کی فائل ہمارے پاس تھے صرف اس کی بات چی تو لہچہ باقی رہ گیا تھا جو کہ ہم نے میٹنگ کی طوران اس کی باتوں کا ٹیپ ہم نے اپنے آدمی کو سنوایا اس پر پہلے ہی اسلام رضا کے میگ اپ کر دیا گیا تو انتہائی ماہر آدمی ہے وہ کسی کو شک بھی نہ ہونے دے گا راجیش فکرم نے کہا لیکن وہ اس کا دوسرا ساتھی شاگل نے بھی چین سے لہچے میں کہا اس سے معلوم ہی نہیں ہوگا بے فکر ہے مگر زمدار یہ احمق آدمی نہیں ہوں میسے انٹرول انٹیلیجس کا چیف اس بار راجیش فکرم نے قدرے نہ ہوشکوار سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کی شاگل اس کی بات کا جواب دیتا سائیڈ میز پر رکے ہوئے ٹیلیفون کی گھنٹی باجو تھی راجیش فکرم نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر تقریبا ریسیور چھپٹ لیا یا سفکرم بول رہا ہوں اس نے تیز لہچے میں کہا سر جگدیش بول رہا ہوں کام ہو گیا ہے ہمارے آدمی نے نہ سب جگہ سنبھال لی ہے بلکہ انتہائی مہارت سے اصل آدمی کو بے ہوش بھی کر دیا ہے میں نے اسے کار میں آپ کی پاس روانہ کر دیا ہے تلا کے لیے یہ کال کی ہے دوسری طرف سے موت بانا لہجے میں کہا گیا اوہ ویری گوڑ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا راجیش فکرم نے مسکراتے ہوئے کہا نو سر اب سب ہو کی ہو گیا ہے جگدیش نے جواب دیا سنو اپنے آدمی کو کہہ دینا کہ وہ سپریٹیننٹ فیاس کو سرحان ڈیل کرے کسے درہ بھی شک نہ بھر سکے راجیش فکرم نے کہا اس کے ساتھ اس نے بغیر جواب سر نے ریسیور رکھ دیا اس اسلام رضا سے پوچھ کچھ کے لیے راجیش فکرم نے ریسیور رکھ دے ہوئے کہا ٹھیک چھے شاگل نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر پر دروازہ کھلا اور ایک آدمی کسی بہوش آدمی کو کاندے پر لادے اندر داہل ہوا راجیش فکرم اور شاگل دونوں ہی بے احتیار اٹھ کھڑے ہوئے اس آدمی نے اپنے کندے پر لادے ہوئے بہوش آدمی کو سائٹ پر رکھے ہوئے سوفے پر لٹا دے اور ہوت پیچھے ہٹ گیا یہ ہے اسلام رضا پاکی شہر سینٹرل انٹیلیجیس کا ڈپٹی سوپری ٹائنڈرن انٹر جیش فکرم نے کہا اور شاگل ہنکار ابرتے ہوئے سوفے کی طرف بڑھا اور جو کر غور سے اسلام رضا کو دیکھنے لگا اسے اپنے کسی گیس سے بھی ہوش کیا ہے شاید شاگل نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاں یہ انتہائی زود اثر گیس ہے اور اس گیس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اب یہ انجیکشن کے بغیر کسی طرح ہوش میں بھی نہ آسکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گیس کے پریشر کی وجہ سے سب کانشیس چیکمی مشین بھی بہو بھی کرے گی میں نے یہ سارے کام پہلے سوچ کر پلاننگ کی تھی راجیس فکرم نے بڑی فاتحانہ انداز میں کہا اور شاگل نے سر ہلا دیا میرے حیال میں پہلے سے پوچھتش کر لی جائے کیونکہ جتنے دیر گزرگی اتنے ہی گیس کا پریشر کم ہوتا جائے گا راجیس فکرم نے کہا ٹھیک ہے اس شاگل نے سر ہلا دے ہوئے کہا اس کے ذہن میں کچھ چیز لا شعوری طور پر کھٹک رہی تھی جیسے کوئی اہم بات اسے یاد نہ آ رہی ہو لیکن ظاہر ہے جب تک وہ بات یاد نہ آ جائے وہ راجیس سے بھی کچھ نہ کہہ سکتا تھا اسے اٹھا کر نیچے مشیر روم میں پہنچا اور اسے سب کانشیس مشین کے ساتھ منسلک کر کے ہمیں تلاد و راجیس فکرم نے اسلام رضا کو اٹھا کر لیانے والے سے جو ایک طرف بڑے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا محاطب ہو کر کہا یہ ساری سادمی نے کہا اور جلدی سے اسلام رضا کو دوبارہ کاندے پر اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا آپ جیب و غریب کردار کی بات کر رہے تھے لیکن آپ نے اس کے وضاحت نہیں کی شاگل نے اسلام رضا کی جاتے ہی کہا وہ ہاں بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری میں نے وہاں اسلام رضا کے جیب و غریب کردار کو محسوس کیا ہے کبھی تو یہ احمد کو جیسی باتیں کرنا لگتا ہے اور کبھی اس قدر اقل مندانہ کی یقین نہیں آتا ہرہا کے عہدے میں یہ سپریٹینن فیاض کے منتحد ہے لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ سپریٹینن فیاض اس سے ہم کہاتا ہے راجیس نے کہا اوہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اوہ اوہ میرے جہن میں یہی بات کھٹک رہی تھی اوہ کہیں یہ امراض تو نہیں اور اس کا قدر اقامت اور جسم بالکل اسی طرح کا ہے میں نے اسی حیال کی دہت اس کا میک اپ چکرنے کے لئے سے بغور دیکھا تھا لیکن مجھے میک اپ معلوم نہیں ہوا اس لئے میں نے زیادہ زور نہ دیا تھا لیکن آپ کی بات سن کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر واقعی اس طرح ہاں کے باتیں کرتا رہا تھا تو پھر یہ یقیناً امران ہوگا شاگر لینک جھرکی سر کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے کا رنگ یقلی حد بدل گیا تھا امران امران گن ہے رجیش فکرم نے حیرت بری لہچے میں کہا اوہ اوہ آپ اس سے نہیں جانتے آپ اب اس محکمے میں نئے آئے ہیں آپ کے پیشتر سردار سنت اس سے اچھتنا جانتے تھے یہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرتا ہے دنیا کا اندھائشات ترینات بھی ہیں اگر یہ وہی ہے اور آپ نے اسے بہوش کر کے بے بس کر لیا ہے تو یوں سمجھئے کہ آپ نے ایک عزیموش شان کا نامہ سارا انجام دیا ہے شاگر نے کہا اور رجیش فکرم کی آنکھیں حیرت سے پھالتی چلیں گئیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے یہ اسلام رضا ہے اس کی حانس بہلے ہم نے اس کے متعلق بقائدہ تحقیقات کی تھی رجیش فکرم نے کہا اور لیکن وہ ایک مکانہ اور اقل مندانہ بیک وقت باتیں یہ تو امران کی ہی حاصلت ہے بہرحال چلیں بھی پتہ لگ جائے گا ویسے مجھے بھی حیال آتا ہے کہ اگر یہ واقعی امران ہوتا تو پھر اس طرح آسانی سے بھی ہوشنا ہوتا شاگر نے کہا اچھا چلیں ہم ہوتی چلے چلتے ہیں اب فون کے انتظار کیا کہنا رجیش فکرم نے بیچہن سے لہتے میں کہا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے نکلے اور پھر مختلف رہتاریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے یہاں دیوار کے ساتھ ایک جدی ترین مشین نصب تھی جس کے سامنے ایک سٹریچر پر اسلام رضا لیٹا ہوا تو اس کے سر پر شفاف شیشے کا بنا ہوا خود سا چڑھا دی گیا تھا جس نے اس کے ساروں چہرہ کلدن تک دھام دیا تھا لیکن شیشے میں سے وہ صاف نظر آ رہا تھا خود کے ساتھ منسلک مختلف رنگوں کی تارے مشین کے ساتھ منسلک تھی اور سفید کوٹ پہنے دو آدمی مشین کی چیکنگ اور اسے آپریٹ کرنے میں مصروف تھے بعض مشین آپریٹ ہو چکی ہیں ایک سفید کوٹ والی نے مڑ کر مودبانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے مائک مجھے دور مشین آن کر دور رجیش فکرم نے کہا اور سفید کوٹ والی نے سر ہلا کر مشین کی سائٹ تک چھوٹر سا مائک خوک سے اتارا اور رجیش فکرم کی طرف بڑھا دی اس مائک کے ساتھ سیارہ کھلت چھدار تار تھی جو مشین کے ساتھ منسلک تھی ایک رجیش فکرم کے ہاتھ میں دیکھ کر سفید کوٹ والا مشین کی طرف مڑا ہی تھا اور اس کی گھڑی پر یہ نکتہ کیسا چمک رہا ہے شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور پردیز اسے آگے بڑھ کر پہلے تو وہ اسلام رضا کی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر جلتے بچھتے نکتے کو گھر سے دیکھتا رہا پھر اس کی نظریں اچانک اس پر بڑھ گئی تھی کیونکہ کلائی ذرا سی ٹیری ہو رہی تھی اس لئے جلتا بچھتا نکتہ بداہر نظر نہ رہا تھا لیکن اس کی حل کسی چمک سامنے مشین کے ایک سفید حصے پر بڑھ رہی تھی اور اسے دیکھ کر ہی شاگل چونکا تھا اس سے آگے مڑھ کر دیکھا پھر اسے ہی جلتا بچھتا نکتہ نظر آ گیا اوہ اس گھڑی میں ایکینا کوئی ٹراس میٹر فٹ ہے شاگل نے کہا اور جلدی سے بہوش اسلام رضا کی کلائی سے گھڑی اتار لی باب گھڑی کو گھر سے دیکھ رہا تھا اس کا مطلب ہے کوئی کول آ رہی ہے راجیش فکرم نے حیرت بلے لہچے میں کہا ہا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اسلام رضا کیوں لہچے کیا تھا شاگل نے ہون کارتے ہوئے کہا اوہ مجھے تیجی میں بات کرتا ہوں راجیش فکرم نے کہا اور شاگل نے گھڑی اسے دے دی نکتہ پر دستور جل بچھ رہا تھا راجیش فکرم نے ہاتھ اسلام رضا کی آواز و لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا اسلام رضا صاحب میں کیپٹن بول رہا ہوں کیا آپ اکیلے ہیں میرا مطلب ہے کیا میں کھل کر بات کر سکتا ہوں اور دوسری طرف سے کہا گیا ہاں بلکل کھل کر بات کرو راجیش فکرم نے کہا شاگل بھی اس کے ساتھ ہی کان لگائے کھڑا تیسے لئے گھڑی سے نکلے والی آواز اس کے کانوں میں پہنچ چکی تھی امران صاحب میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اس پر راجیش کے ساتھ شاگل بھی اچھل پڑا راجیش کے آنکھوں میں ایک لہت تیز چمکو پر آئی لیکن پھر اس نے جلدی ہی کان گھڑی سے لگا لی کیونکہ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل مسلسل بول رہا تھا جیسے جیسے وہ بات کر رہا تھا شاگل کیاں کی حیرت سے پھیلتے جا رہے ہیں تھی کیپٹن شکیل نے بڑی تفصیل سے بات کرتے ہوئے جب بات ہتم کی تو شاگل نے جلدی سے راجیش کے ہاتھ سے گھڑی چپڑ لی تم لوگ اس وقت کہاں موجود ہو اور اس پر شاگل نے راجیش جیسے لہچہ اور آواز بناتے ہوئے کہا وہی لہچہ اور وہی آواز جس میں راجیش اسلام رضا بانگر بات کر رہا تو جواب میں کیپٹن شکیل نے اسے جو لوکیشن بتائی اسے شاگل سمجھ کے کہ یہ لوگ ساہل اس مندر پر گھار سے کافی آگئے ہیں اس نے اسے کہا کہ اب انہیں واپس لے بارٹری جانے کے ضرورت نہیں اور اس نے انہیں بتائی کہ وہ ایک کار بھیج رہا ہے لیکن جب کیپٹن شکیل نے اسے بتائی کہ کار ان کے پاس موجود ہے تو اس نے انہیں رامنگٹن روڈ پر اپنے خاص اڈی کا پتہ بتا دی اس کے بعد رابطہ ہتم ہو گیا اور یہ امران ہے میرے شک درست نکلا اوہ آپ نے حیرت انگیز کا نامہ سار انجام دیا ہے راجیش صاحب اور یہ کیپٹن شکیل وغیرہ یقینا سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں اور اب امران سے کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں اس پر مشینیں وغیرہ اثر نہیں کرتے ہیں آپ اسے میرے حوالے کر دیں یہ میرا شکار ہے شاگل نے اندھائی مسرد برے لہچے میں کہا وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سٹریچر پر بے ہوش پڑے ہوئے امران کو دیکھ رہا تھا جیسے صحیح کی نہ رہا ہو کہ واقعی امران جس کا ہاتھ میں کرنے کی حسرت اسے ہمیشہ رہی تھی اس طرح بے بسی کیا علم میں بھی اس کے سامنے بڑا ہوا نظر آ سکتا ہے یہ امران نہیں ہے تب بھی یہ نہ صرف بہوش ہے بلکہ گیس کی پریشر میں ہے اور سب کانچس مشینیں سے سب کچھ گلوالیں گی راجیش نے کہا اوہ آپ نہیں سمجھے یہ انٹیلیجس کا آدمی ہے ہی نہیں اسے تفصیلات کبھی علم نہیں ہوگا آپ اس چکر کو چھوڑیں کیپٹن شکیل کی بات سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اصل انوینٹری گریپ کی گمشتگی کا انہیں علم ہو چکا ہے اور امران کا سلم رضا کے روپ میں آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے ساری پلاننگ کے علم ہو گیا ہے آپ اس سے وقت معلوم کرنا جاتے ہیں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اس نے باتوں باتوں میں آپ سے اصل پلاننگ گوگلوالی ہوگی ہے یہ ایس آدمی شاگل نے تیز تیز لہچے میں کہا اوہ اب مجھے حیال آ رہا ہے کس نیٹ میں آپ دوز کی بات کیتی ہو ہاں اب آقیہ مجھے حیال آ رہا ہے راجیش نے کہا یہاں ٹیلی فون ہے شاگل نے ایک لہچ جنگتے ہوئے کہا ٹیلی فون ہاں ہے اور ٹیلی فون پر مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کمرے کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لئے حسوسی انتظامات کرائے تھا میں نے ایکسچینج میں اس کی ریکارڈنگ کا بند بس کیا تھا ہو سکتا ہے اس نے کوئی کال کی ہو راجیش نے جنگتے ہوئے کہا اور یہ آپ نے اچھا کہ اگر براہ راس ٹیلی فون ٹیپ کرتے تو اسی حقیناً معلوم ہو جاتا پہلے مجھے کال کرنے دے تاکہ میں اس کمروپ کا انتظام کرلو پھر آپ پتہ کر لینا ہے شاگل نے سالح لاتے ہوئے کہا اور تیزی کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف جب ٹا اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کی پھر آپ تک قائم ہوتے ہی وہ اپنے آدمیوں کو ہدایہ دینے میں مصروف ہو گیا کافی دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس نے تبنان بڑے انداز میں ریسیور رکھ دیا اب جو کیپٹن شکیل وغیرہ بچکا نہ جا سکیں گے ان کے ساتھیں بھی یقیناً وہاں موجود ہوں گے اب میں ان کی روحوں سے بھی سب کچھ اگلوا لوں گا شاگل نے ہون بیشتے ہوئے کہا جلدے سے سٹریچر کی طرف مڑ گیا اس طرح امران کو دیکھ رہا تھا جس سے حطرہ ہو کہ کہیں امران دعا بن کر سٹریچر سے یک لہت گائب نہ ہو گیا اور راجیش فکرم نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ٹائل کرنے کے بعد وہ کسی سے بات آمیں مصروف ہو گیا ٹھیک ہے فوراں نے یہ ٹپس میرے پاس بجوا تو فوراں راجیش نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس نے پاکیشیا کال کی ہے ایڈمیرل سے بات کی ہے راجیش نے کہا ایڈمیرل سے وہ پھر لازمان یہ انتہائی اہم بات چیت ہوگی اب میں سے سنے بغیر نہیں جاؤں گا یہ خوش میں تو نہیں آئے گا شاگلیں بات کرتے کرتے مڑ کر امران کی طرف دیکھتے ہوئے بیچین سے لہچی میں کہا ارے نہیں میں نے بتائے تو ہے کہ جب تک انٹی انجیکشن نہ لگے گا یہ خوش میں نہ آسکے گا راجیش نے جواب جو شاگل نے اتبانان برنداز میں سر ہلا دیا سفدر تنویر و جولیہ تینوں ہٹل کے حال میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے نوٹران نے انہیں نئی جہاش کا تمہیا کر دی تھی لیکن ظاہر ہے وہاں باورچپ گارہ موجود نہیں تھا اس لئے کھانا انہیں ہوتیل میں ہی کھانا پڑتا تھا نوٹران نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہیڈکوارٹر میں موجود اس کا آدمی جیسے ہی شاگل آئے گا اطلاع دے دی گا اور اب وہ اس کی طرف سے کسی اطلاع کے منتظر تھے میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں ہوتھ کچھ کرنا چاہیے اس طرح اطلاع کے انتظار میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کیا کرنا چاہتے ہو تم بولو جولیا نے ہشک لہچے میں کہا ہم ہوتھ ہیڈکوارٹر میں جا کر وہاں سے معلومات حاصل کریں کیا ہر شاگل کا حفیہ مشن گیا ہے اور وہ کہاں ہے تنویر نے جواب دے دیکھو تنویر میں جو معلوم ہے کہ تم حاصل پر جوش واقع ہوئے ہو تم سے بیکار نہیں بیٹھا جا سکتا لیکن تم ہو سوچو کہ اس پار ہمارے گروپ کے ذمہ جو کام لگائے گیا ہے وہ انتہائی عجیب ہے ہم نے شاگل کو ٹوٹولنا ہے کہ کافرستان حکومت ہمارے ملکے اٹمی آپ دوسرے انوینٹر گریپ حاصل کر کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کافرستان حکومت انٹیلیجنس کی میٹنگ میں ایجنٹے پر یہ پوائنٹ کیوں رکھا ہے کہ چھوگران کی صدر کے دورے کی حفاظ سے تفصیلات انہیں مہیا کی جائیں یہ دونوں باتیں تب بھی معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ شاگل ہمارے ہاتھ آئے اور شاگل کے متعلق ان کے ہیڈکوارٹر کو بیلم نہیں ہے کہ وہ کہاں آئے ایسے صورت میں سوائے اس کی ہم انتظار کریں اور کیا کر سکتے ہیں سب دنے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے شاگل کہاں غائب ہے تنویر نے کہا جب نار ٹران کا آدمی ہیڈکوارٹر میں موجود ہے تو پھر ہمیں وہاں داہل ہو کر معلومات حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا جولیا نے کہا لیکن پھر وہ سب اکلہ تھاموش ہوگئے کیونکہ ایک ویٹر تیز سے چلتا ہو ان کی طرف آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وائلیس ٹیلی فون سیٹ تھا آپ کی کال ہے جناب ویٹر نے کہا ہماری کس کے نام پر سفدر نے چونکر حیرت بری لہشی میں کہا نام کو تو علم نہیں ہے کوئی ڈاکٹر سٹیشن صاحب ہیں انہوں نے آپ کو ہولیا بتاتے ہوئے پوچھا ہے کیا آپ یہاں موجود ہیں ویٹر نے جواب دیا اور سفدر نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے وائلیس ٹیلی فون کا ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور ویٹر نے ٹیلی فون میز پر رکھ اور ہوتے ایک طرف ہٹ کر مدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا سفدر جانتا تھا کہ کال ہوتیل کی ایکسچینج کے ذریعے ہو رہی ہے اسی لئے وائلیس ٹیلی فون استعمال ہو رہا ہے یہ اس راجہ رام بول رہا ہوں سفدر نے اپنا کوڑ نام بتایا یہاں کیونکہ انہوں نے مقامی میک اپ کر رہا تھا اس لئے انہوں نے بھی یہاں کے مقامی نام بھی رکھے ہوئے تھے نارٹران کا نام انہوں نے کوڑ میں ڈاکٹر سٹیشن رکھا ہوا تھا اس لئے یہ نام سامنے آتے ہی سفدر نے ٹیلی فون لے لیا تھا راجہ صاحب میں ڈاکٹر سٹیشن بول رہا ہوں کوٹی پر جب بتائے گیا کہ آپ کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں سے ٹرائے کی کیونکہ قریب اچھا ہوتیل یہی ہے دوسری طرف سے نارٹران نے بات کرتے ہوئے کہا تکلیف کا شکریہ فرمائے سفدر نے ہشک لہچے میں کہا وہ جنرل مینجر واپس آگیا ہے مجھے بی بی اطلاع ملی ہے جناب وہ آتے ہی فوراں ہو یا فرم کے چیف راجہ سے ملنے چلا گیا ہے اوپر دوسری طرف سے نارٹران نے کہا سفدر چونگ پڑا اوہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور ہم واپس چاہ رہے ہیں اس لیے دوسری ملاقات میں تفصیلی بات ہوگی سفدر نے کہا اور ریسی بھر رکھتے ہیں ویٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیلیفون اٹھا لیا سنو بل لیا سفدر نے ویٹر سے کہا ویٹر سر ہلا دا ہوا واپس کاؤنٹر کے طرف بڑھ گیا لو بی تمہارا کام بن گیا اب تمہاری ساری بیچینی دور ہو جائے گی سفدر نے ویٹر کے جاتے ہی ہزتے ہوئے تنویر سے کہا اور تنویریں بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لیا آیا تو سفدر نے بھل کی رقم کے علاوہ سے بھاری ٹیپ دیوروٹی نوٹ کر تیز سے قدم اٹھاتے میں ان گیٹ کی طرف بڑھ گئے باہر ان کے کار موجود تھی یہ تم باہر باہر بیک میرر میں کیا دیکھ رہی ہو کار کے ساری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا جولیا کے لی پچھلی نشیس پر بیٹھے ہوئی تھی تاکب کو اندازہ کر رہا تھا درائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تاکب کیا مطلب یہاں تاکب کا کیا مطلب تنویر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے باہرحال اختیار تو ہر لب میں کرنی چاہیے سفدر نے کہا پھر کار کو اس کارونی کی سڑک پر مور دی جہاں ان کے رہائش کاتی تھوڑی دیر بعد وہ کورٹی میں پہن چکے تھے اب انہیں کورٹی میں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ٹیلیفون کی گھنڈی بات جوٹیر سفدر نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لے یہ سراجہ رام بول رہا ہون سفدر نے کہا سفدر صاحب آپ بے فکر ہو کر بات کریں یہاں اس کورٹی میں ایسی مشین موجود ہے کہ اگر کوئی کال سنے یا ٹیپ کرنے کی کوشش کرے تو فوراں کوششن مل جاتا ہے دوسری طرف سے ناوٹران نے کہا اچھا بتاؤ شاگل کے بارے میں کیا اطلاع ملی ہے سفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیونکہ راجہ رام نام لیتے ہوئے وہ خود الجن محسوس کرتا تھا جی ہیڈکوارٹر میں موجود میری آدمی نے مجھے بھی اپی اطلاع دی ہے اور یہ انتہائی اہم بات ہے کیونکہ امران صاحب اور سپریٹینن فیاض کے ساتھ بات چیت کرنے والا لازمان یہی راجیش وکرم ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ کسی بات پر مشکوک ہوگی ہاں سفدر نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھے اس لئے میں نے فیصل جان کو بہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے نگرانی کے لیے یہ ہیڈکوارٹر بارت روڈ پر ہے کیوٹھی نمبر ایک سو ایک نیلے رنگ کے پتروں سے بنی ہوئی امارت ہے نارٹرال نے جواب دیا اوکی ہم وہی جا رہے ہیں تم بھی اپنے دور پر آنا چاہو تو آج جو سفدر نے کہا اور ریسیور رکھ کر روڈ کھڑا ہوا اور جلزی میرا حیال میں شاگن کو اگواہ کرنے کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے بھارت روڈ ہاسی سنسان جگہ ہے پھر رات کا وقت بھی ہے سفدر نے کہا اور تنویر اور جولیا بھی سرحلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار رہائش کا سے نکل کر بھارت روڈ کی طرف اڑی جا رہی تھی سفدر تھا مختلف سرکوں سے گزرنے کے بعد وہ بھارت روڈ پر پہنچ کے پھر مطلوبہ امارت سے کچھ پہلے اس نے کار ایک سائٹ پر روگ دی آپ کے پروگرام ہے جولیا نے کار رکتے ہوئے پوچھا میرا حیال ہے مجھے سمارت کے اندر چانا چاہیے جبکہ تنویر باہر سے نگرانے کرے گا اور آپ کار میں رہیں گی سفدر نے کہا نہیں ہمارا مقصد تو شاگل کو اقوا کرنا ہے اور شاگل کی واپسی لازمان کار پر ہی ہوگی اس لئے بہتری ہی ہے کہ ہم کار میں انتظار کریں اندر جانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جولیا نے کہا اور سفدر نے سر ہلا دیا میں اب پھر امارت کے ایک پس سمت میں جاتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک بھی دروازہ ہو اور ہم یہاں انتظار کرتے رہیں وہ ایک بھی طرف سے نکل جائے تنویر نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن محتاط رہنا جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تنویر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اب انہیں وہاں رکے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک آدمی تیز سے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا میرا نام فیصل جان ہے باسنا اور ٹران نے حکم دیا تھا کہ آپ کے یہاں پہنچتے ہی آپ کو صورتحال کے بارے میں ریپورٹ دوں اس آدمی نے کھڑکے کے قریب جکر کہا اوہ اچھا تو میک اپ میں ہو کیا پوزیشن ہے اندر بیٹھ جاؤ جولیا نے کہا اور فیصل جان اندروازہ کھول کر فرانچ سیٹ پر بیٹھ گیا شاگل کو یہاں آئے ہوئے پون گھنٹا گزر گیا ہے وہ اب بھی اندر ہے اس طوران انٹیلیجنس کی ایک وار اندر گئی ہے فیصل جان نے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا شاگل کس کار پر آیا ہے میرا مطلب ہے نمبر اور موڈل جولیا نے پوچھا وہ مجھ سے پہلے اندر پہنچ چکا تھا اس لئے مجھے نہیں معلوم آپ حکم دے تو میں اندر چلا جاؤں فیصل جان نے کہا تم کس طرف سے نگرانے کر رہے ہو سامنے کی طرف سے یا کب سے اس پر سردہ نے پوچھا سامنے سے اس کا کبھی راستہ موجود تو ہے لیکن کار نہیں نکل رہی اور شاگل کی واپسی کار میں ہی ہوگی دوسری باتی ہے کہ شاگل کوئی معلوم نہیں کہ ہم اس کی نگرانے کر رہے ہیں فیصل جان نے کہا ٹھیک ہے تم نگرانے کرو جولیا نے جواب دور سفدر نے سر ہلا دیا لیکن ابھی ان کی بات ہتم ہوئی تھی کہ اگلہ ہر اندھیرے میں سے پانچ آدمی نکلی اور انہوں نے کار کو گھیل لیا حبردار ہاتھ اٹھا کر باہر آجا ورنہ میں سے دونے جولیا اور سفدر کی سائٹ کی دروازے کھولتے ہوئے کہا جبکہ باقی تین افراد کے ہاتھوں میں پکڑ ہوئے مچین کو نہ کرو ان کی طرف تھا وہ اس قدر چانک آئے تھے کہ سفدر اور جولیا کو مجبوراً باہر آنا پڑا کیونکہ سیچوئیشن ہی حیثی تھی کہ وزارہ سے بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے آگے چلو مشین گنوں کی نالوں سے انہیں ٹھوکا دیتے ہوئے کہاں گیا پھر جیسے ہی دونوں آگے بڑے اچانک دو آدمی نے آگے بڑھ کر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کی اور دوسرے لمحے اٹھاک اٹھاک کے آوازوں کے ساتھ ان کی ہاتھ پشت پر کر کے ان میں کلپ ہتگڑیاں ڈال دی گئی تھی جس مہارت سے یہ کاربائی کی گئی تھی اس سے داہر ہوتا تھا کہ یہ افراد کوئی عام مشریب نہیں بلکہ بقاعدہ تربیت یا آفتہ افراد ہے اس کے بعد ان کی بقاعدہ تراشی لی گئی ان کی جیبوں میں موجود ریوالور بغیرہ بہار نکال لے گئے سفدر اور جولیا دون اپنی جگہ پر اندھائی حیران تھے کہ جانکہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تنویر اور فیصل جان بھی کہیں نظر نہ آ رہے تھے پھر مسلح افراد انہیں دکیلتے ہوئے انٹیلے جس کے ہیڈکوارٹر میں لے آئے امارت کے اندر وہ جیسے ہی ایک کمرے میں داہل ہوئے وہ واقعی بری طرح چونگ پڑے کیونکہ سامنے فیصل جان اور تنویر دونوں ہستونوں سے بندے کھڑے تھے اور کمرے کے اندر بھی چار مسلح آدمی موجود تھے تنویر اور فیصل جان دونوں کی سر سائیڈوں پر ڈھلکے ہوئے تھے انہیں پہ ہوش کیا گیا تھا پھر سفدر اور جولیا کو بھی ستونوں سے باندے گئے اور مسلح افراد مشین گنے لے کر کمرے کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن وہ سب بہت چکنے اور مستعید نظر آ رہے تھے چلنا محبہ دروازہ کھولا اور سفدر اور جولیا دونوں چونگ پڑے کیونکہ آنے والا شاگل تو اس کے پیچھے گور آدمی تھا ہم تو یہ لوگ نگرانی کر رہے تھے شاگل نے آگے بڑھ کر گھر سفدر اور اس کے ساتھ یوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا حیال ہے ان سے پوچھ کچھ کی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں شاگل کے ساتھ آنے والے نے کہا مجھے یقین ہے کہ ان کے تعلق پاکی شہر سیکرر سرویس سے ہوگا اور یہ اتفاق ہے کہ ایک بھی سمٹ میں موجود یہ آدمی ٹریس ہو اور اس کے ٹریس ہونے پر یہ دوسرا آدمی بھی چیک کیا گیا پھر اس نے ان کی کارم میں جا کر بات چیت کی وانا تو شاید ہم ان کے مدلک پتہ ہی نہ چلتا شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن یہ لوگ نگرانی کیوں کر رہے تھے دوسرا آدمی نے ہونٹ جب آتے ہوئے کہا یہ یقین ہے انہیں مارک نہیں کیا شاگل نے ہونٹ جب آتے ہوئے کہا اور انہیں علم ہی نہیں تھا کہ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ انہیں بھی یہاں موجود ہیں حالانکہ انہیں علم ہی نہیں تھا دوسرا آدمی نے بری طرح چومتے ہوئے کہا ہاں واقعی اگر ایسا ہی ہوا ہے تو وہ حطرے میں ہے وہ ٹیپس آ جائیں تو میں کوئی فیصلہ کروں گا شاگل نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا وہ بس پہنچنے ہی والی ہیں دوسرا آدمی نے کہا اور ابھی اس کی بات ہتم ہی ہوئی تھی کہ دروازے سے ایک آدمی اندر داہل ہوا سر ایکسچینج سے ٹیپس پہنچ گئی ہیں اس نے بڑے مدبانہ آداز میں شاگل کے ساتھی سے محاطب ہو کر کہا تمہارے آدمین کا حیال رکھیں گے یہ انتہائشات لوگ ہیں اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کرنے لگیں تو بشاگولیوں سے بونڈ ڈالنا شاگل نے کہا اور اس کے ساتھینے ہال میں موجود مسئلہ افراد سے محاطب ہو کر یہی حکم دہر آیا اور پھر شاگل اور وہ دونوں ہی کٹھے چلتے ہوئے واپس مڑے اور دروازے سے باہر نکل گئے تو مشانہ کتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو سپریٹینن فیاض نے حیرت برے لہچے میں سامنے بیٹھے ہوئے امران سے محاطب ہو کر کہا بات بھی سنجیدگی کی ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی گر بڑ کی جا رہی ہے سامنے بیٹھے ہو اسلام رضا نے مو بناتے ہوئے جواب دیا گر بڑ کیسے گر بڑ سپریٹینن فیاض نے بری طرح چونگتے ہوئے پوچھا تم میں اس کا حساس نہیں ہوا اسلام رضا نے پوچھا نہیں مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا اور گر بڑ کیسے ہو سکتی ہے گر بڑ کا مطلب ہے کہ ہم سرکاری میڈنگ میں آئے ہیں کسی مشن پر تو نہیں آئے سپر فیاض کے لہچے میں حیرت تھی تمہیں معلوم ہے کہ شگران کی صدر جب ایٹمی آپ دوست میں جا کر اس کی کار کردگی چیک کریں گے تو اس کے لئے کونسا وقت مقرر کیا گیا ہے اسلام رضا نے ہونچے باتیں حسن جیدہ لہچے میں کہا ہاں معلوم ہے کیوں سپر فیاض کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی کونسا وقت مقرر کیا گیا ہے مجھے تفصیل بتا پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا گر بڑ ہے اسلام رضا نے کہا اور جواب میں سپر فیاض نے ساری تفصیلات ماہ اوقات کے بتا دی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتے اسلام رضا نے پوچھا تبدیلی کیسے تبدیلی شگران والوں نے یہ اوقات کنفرم ہو کر آیا گئے ہیں اب تبدیلی کیسے ہوگی سپر فیاض نے جواب دیا تو سنو گر بڑ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اوقات تبدیل ہو جائیں اور اچانک تبدیل ہوں تاکہ شگران کے صدر ناراض ہو جائیں اور پکیشے کے ساتھ معایدہ کرنے سے انکار کر دیں اسلام رضا نے جواب دیا اور تو یہ بات ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ساری احمان اندھائی اصول پسند واقع ہوئے ہیں اب چاہے دنیا ادھر کیوں در ہو جائے یہ اوقات تبدیل نہیں ہو سکتے سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے بھی انہیں یہی جواب دیتا اور وہ ہموش ہو گئے اسلام رضا نے جواب دیا بلکل انہیں ہموش ہونا پڑے گا لیکن تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہوں ویسے تو میں تمہاری باتوں سے ہمیشہ دچ ہو جائے کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم سنجیدہ ہو جاؤ لیکن اب جب کہ تم سنجیدہ ہوئے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی حالہ رہ گیا ہو جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بات نہیں نہ جانے کیوں میری سر میں درستہ محسوس ہو رہا ہے میرا حیال ہے مجھے آرام کرنا چاہیے چھے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہو تو مرام کر اسلام رضانی کرسی سے اڑتے ہوئے کہا اور جلدی سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گئے سپر فیاض بڑے حیرت برہ انداز میں اس طرح جاتے ہوئے دیکھتا رہا کمال ہے کبھی اس طرح سنجیدہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں مزاکھیں نہ کیا اور کبھی اتنا مزاکھ کرتا ہے کہ آدمی زیچ ہو جاتا ہے سپری ٹینن فیاض نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہاں روڑ کر لباس بدلنے کیلئے ملحی کا باترم کی طرف بڑھنے لگا لیکن اب اس نے چاند قدم ہی اٹھائے تکہ اکلہ ہٹھٹکہ روگ اس کے آنکھیں پھیلنے لگیں او او یہ کیسے ممکن ہے نہیں نہیں سپری ٹینن فیاض انچی آواز میں بڑھ بڑھائے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ہیں جیسے اس خود اپنی بات پر ایک کین نہ رہا ہو وہ باترم میں جانے کی بجائے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اب اس کے چہرے پر الجنوں کی تاثرات نمائے تھے بلکل مجھے یاد آ رہا ہے کہ امرار نے کرسی سے ارتے وقت دائیں گھٹنے کو پہلے دبایا اور پھر کھڑا ہوا بلکل ایسے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا گھٹنہ صحیح کام نہیں کر رہا یہ ایکشن تو ایسے آدمی کا ہو سکتا ہے جس کے گھٹنے میں بیماری ہو لیکن امرار نہیں امرار نے کبھی ایسی بیماری کا بتایا نہیں ہو نہ پہلے ایسا کبھی ہوا ہے سوپر فیاض نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اسے دراصل باترم کی طرف جاتے جاتے اچانک اس بات کا حیال آگیا تھا کہ امرار نے کرسی سے ارتے ہوئے پہلے دائیں گھٹنے کو انگلوں سے پکڑ کر دبایا پھر گھٹنے گھٹھا کر کے ووٹ اور چلا گیا اس وقت تو فیاض کی ذہن نے اس بات کو مارک نہ کیا پھر لیکن اچانک اس بات کا حیال آگیا دراصل اس کے والد کو یہی تکلیف رہی تھی ان کے گھٹنوں میں یہ بیماری ہو گئی تھی کہ اٹھنے سے پہلے انہیں گھٹنوں کو انگلوں سے دبانا پڑتا تھا پھر وہ گھٹنوں کو سمیٹھتے پھر اٹھتے لیکن عام طور پر چلتے پھرتے بیماری محسوس نہ ہوتی تھی صرف اٹھتے وقت ایسا کرنا پڑتا تھا اور فیاض کے والد کی کافی ارسا تک اس بیماری کا شکار رہی تھی اس لئے فیاض کوئی علامات معلوم تھی لیکن امران تو اس بیماری کا شکار نہیں تھا پھر امران اٹھتے وقت ایسا کیوں گیا پھر اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں امران کا بدلہ ہوا ہیولہ واضح ہوتا چلا گیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شک سے امران نہ ہو لیکن پھر امران کہاں گیا یہ کون ہے سپریٹرینن فیاض یہ حیال آتے ہی وہ چل کر کھڑا ہو گئے پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے لیکن دوسری لمحے وہ واپس آگئے کیونکہ امران کا کمرہ اس کی سائیڈ میں تھا اور دونوں کے درمیان ایک روش اندان بھی موجود تھا باہر آہداری میں تو لوگ آ جا رہے تھے اس لئے باہر سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا اور اتنی بات تو سپریٹرینن فیاض بھی جانتا تھا کہ اگر یہ اصل امران نہیں ہے تو پھر یہ حدث کے متعلق بتائی گے نہیں چنانچہ اس نے روش اندان سے سے دوبارہ گرس دیکھنے کا پروگرام اور آئے یہ حیال آتے ہی وہ تیزی سے آگے پڑھ اور اس نے دروازہ اندر سے لوگ کر دی پھر واپس آ کر اس نے پلنگ کے ساتھ پڑی ہوئی میز کو اٹھا کر پلنگ پہ رکھا اور ایک کرسی اٹھا کر میز پر رکھ دی لیکن ابسنا یہ تھا اس میز اور پھر اس کرسی پر چڑھنے کا کیونکہ پلنگ پر بچے ہوئے فارم کی وجہ سے میز ہیلتی تھی سپر فیاض نے چالنا مہودہ کور کوئی تجویز سوچنے کی کوشش کی لیکن جب کوئی اور ترگیب اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس نے اس ترگیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اس نے دیوار کو پکڑا اور پھر ایک پیر اٹھا کر میز پر رکھا اور جب اچھل کر وہ اس پر دوسرا پیر رکھر چڑھنے لگا تو میز اور کرسی پوری طرح ہیلی کے سپر فیاض کو پہلا پیر بھی ہٹانا پڑا ورنہ وہ کرسی اور میز سمیت پلنگ سے نیچے جا گردہ اور وہ پلنگ سے اترا اس نے کرسی اٹھا کر واپس رکھی اور پھر میز کو بھی ذرا واپس فرش پر رکھا کر وہ پلنگ کی ایک سائٹ پر آیا اور اس نے پلنگ کو دروازے کی طرف گسیٹنا شروع کر دیا نیچے فرش پر کالین بیچا ہوا تھے اسی لئے پلنگ کے گسیٹے جانے سے کوئی آواز پیدا نہ ہوئی اس کا حیال تھا کہ وہ پلنگ پر ہٹا کر کالین پھر میز اور اس پر کرسی رہ کر اوپر چڑھے گا لیکن پلنگ گسیٹنے کے بعد اسے حیال آئے کہ اب اس کے ساروشندان تک نہ پہنسکے گا جنانچہ اس نے براہ راست امران کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے مر کر دروازے تک پہنچے اس کو لوگ کھول اور پھر دروازہ کھول کر باہر رہتاری میں آ گیا ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند اور باہر رہتاری میں بھی کوئی موجود نہیں تھا سوپر فیاز نے دروازے کو دبا کر چکرنے کی کوشش کی کہ امران نے اسے لوگ کیا ہے یا نہیں لیکن دروازہ اندر سے لوگ نہیں تھا اس کا ایک فرد بھی آواز کھلتا چلا گیا اور فیاز یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ امران پلنگ پر سونے کی بجائے سائیڈ پر کرسی پر بیٹھا ہوا تو اس کی پھش دروازے کی طرف تھی اور اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا ہوا تھا ابھی فیاز سوچ رہا تھا کہ امران کو متوجہ کرے کہ امران چونگ کر بولو اوہ یہ سر میں انسپیکٹر شیر سنگھ بول رہا ہوں میں نے سپریٹینن فیاز سے کندھایا ہم بات معلوم کر لی ہے امران کے موسید نبی سی آواز نے کلی اور سوپر فیاز کے دماغ بھاک سے اڑ گیا یہ سر میں نے اٹمی آبدوز میں شکران کی صدد کے پہنچنے سے لے کر واپس آنے تک کہ تمام اوقات معلوم کر لی ہے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے وہی اوقات دوہرانے شروع کر دی جو سوپریٹینن فیاز نے اسے بتائے تھے اوکی سر میں حیال رکھوں گا ویسے فیاز بلکل احمق آدمی ہے آپ بے فکر رہیں اسے کسی صورت شک نہیں پر سکتا میں ویسے محتاط رہوں گا امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا لیکن اب معاملہ فیاز کے برداشت سے باہر ہو چکا تھا وہ ایک دھماکے سے دروازے کے دوسرا پٹ کھولتے ہوئے اندر داہل ہوا کرسی پر بیٹھے ہوئے اسلام رضا نے آواز سنتے ہی تیزی سے اٹھنا چاہا لیکن ابھی وہ آدھا اٹھا تھا کہ دوبارہ درام سے کرسی پر بیٹھ گئے یقیناً اس کے گھٹنے نے اس طرح اچانک سیدھا ہونے سے جواب دیتی تھا لیکن جب تک سپر فیاز اس کے سر پر پہنچتا وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہوگئے امران کہاں ہے سپر فیاز نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اندھائی تلخ لہچے میں کہا کیا کہہ رہے ہو اسلام رضا نے بری طرح چونگتے ہوئے پوچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ امران کہاں ہے اور تم اس کی میک اپ میں کیسے یہاں پہنچے سپریٹینن فیاز نے اندھائی تلخ لہچے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اسلام رضا کا بازو تیزی سے حرکت میں آئے اور سپریٹینن فیاز کی جہرے پر دور دار مکہ پڑا اور فیاز چیختہ ہوئا اولٹ کر پشت کے بال نیچے کالین پر جا گیا اب تم چھٹی کر اب تمہارے میک اپ میں بھی ہمارا ہی آدمی چاہے گا اسلام رضا نے اگر آتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے جیب سے سائلنسر لگا ریولور نکال لے لکنے سے پہلے کہ وہ فائر کرتا کالین پر گرا ہوا سپریٹینن فیاز ایک لہت کسی مینڈے کی طرح پود کر اور اس نے دونوں ٹھانگے اور اس کے گھٹنوں پر ماری تو اس آدمی کے ریولور سے ٹھاک کی آواز کے ساتھ گولی نکلی تو لیکن اچانک ضرب لگنے کی وجہ سے اس کا جسم بیچھی کو جھکا تھا اس لئے گولی چھت سے ٹکرائی اور وہ آدمی چیختہ ہوا پشت کے بال کرسے سے رکراتا ہوا میز پر جا گیا ریولور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گیا تھا سپریٹینن فیاز نے ضرب لگا کر تیزی سے ٹانگیں سمیٹی اور دوسرے لمحے موٹ کر کسی کعب کی طرح ارتا ہوا اس آدمی پر جا گیا اس کے اچانک گرنے کی وجہ سے میز ایک کڑاک سے ٹوٹ گئی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر نیچے کا لینٹ ہو جا گئی لیکن نیچے گرنے والے آدمی کے حلق سے اس قدر بیانک تھی نکلے جیسے اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ گئی ہو سپریٹینن فیاز تیزی سے اٹھار پھر وہ دورتا ہوا واپس دروازے کے طرف بڑھ گئے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تو اسے ہاتھ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی اندر آجائے گا اس نے دروازہ بند کر کسی لوگ کیا پھر اس نے ایک طرف دور لگا دی جہاں اس آدمی کے سائلینسر لگا ریولور اس آدمی کے ہاتھ سے نکل کر پہنچا تھا ریولور کبزے میں لیتے ہیں سپریٹینن فیاز اس آدمی کے طرف پہنچا اس نے جو کر اس کے سینے پر ہاتھ رکا اور اس کے چہرے پر قدرت منان کی آثاروں پر آئے کیونکہ وہ آدمی جس نے فون پر اپنا نام انسپیکٹر شیر سنگ بتایا تھا ہمارا نہیں تھا بلکہ بے ہوش تھا سپریٹینن فیاز نے ریولور جیب میں ڈالا پھر جو کر اس نے بے ہوش شیر سنگ کی ٹانگ پر پھر اس سے گسیرتا ہو ملحقہ باتروم کی طرف لے گئے اس نے باتروم میں جا کر شیر سنگ کو چیر کا موڈ پر بٹھا دیر ہوتھ واپس کمرے میں آ کر اس نے علماری کی تلاشی لینی شروع کر دی علماری میں وہی لباس اور سامان موجود تھا جو امران ساتھ لے کر آیا تھا اس نے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی چاہر لمحباد اسی بیگ میں سے کاغذ ملے جس پر ایک فون نمبر لکا ہوا تو اس نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا پھر بیگ کی سائیٹ ٹیپسوں سے نائلون کی اندھائی باریک لیکن مضبوط رسی کا لچھا دستیاب ہو گیا اس نے وہ رسی اٹھائی اور واپس پاتروم میں آ گیا شیر سنگ ابھی تک چیر کموڈ پر ٹریڈی میڈے انداز میں بڑا ہوا تا سپریٹینن فیاض نے بڑی مہارس اس کے ہاتھ اور بیروں کے ساتھ ست باقی جسم بھی چیر کموڈ کے ساتھ اچھی طرح بان دے پھر اس نے باتروم کا دروازہ بند کر دی اور واش پیسنگ کا نال کھول دی اس نے ایک ڈیپا اٹھائے اسے پانی سے بھرا اور ڈیپے کا پانی بھی ہو شیر سنگ کے سار اور چہرے پر انڈیل دی اٹھنڈے پانی کی وجہ سے چاندہ محبا تھی شیر سنگ کی جسم میں حرکت ہوئی اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تمہارا نام شیر سنگ ہر تم کا افرسان انٹیلیجس میں انسپیکٹر ہو یہ تو مجھے معلم ہے لیکن اب بتاؤ کہ تم نے امران کی جگہ کیسے لئے اور امران کہا ہے سپریٹینن فیاض نے دیف سے سائلنسل اگر ایوالوہ نکال کر شیر سنگ کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی نال رکھتے ہوئے گر آتے ہوئے کہا مام میں نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا میں اسلام رضا ہوں شیر سنگ نہیں ہوں شیر سنگ نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے بھی بس کر دیا ہے میرا نام سپریٹینن فیاض ہے دجھنوں کے لئے میں واقعی قسائی ہوں سپریٹینن فیاض کی لہچے میں گراہٹ اور جیدہ بڑھ گئی میں کچھ نہیں جانتا مجھے مار ڈھالو گولی ماردوں میں کچھ نہیں جانتا انسپیکٹر سنگ نے اسی طرح ہونٹ بیشتے ہوئے کہا وا اور اتنی آسانی سے مار ڈالوں یہ کیسے ہو سکتا ہے فیاض نے جواب میں گر آتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے ریوالور ایک سائڈ پر رکھا اور مڑ کر اس نے سائیڈ میں بڑا ہوا کمور صاف کرنے والا برش اٹھا لی یہ برش انتہائی سختاروں کا بنا ہوا تھا اور اس کا ہینڈل حاصل لمبا تھا اور سپریٹرینن فیاض نے بڑی اتمنان سے برش کو شیر سنگ کے جہرے بر زور سے اس طرح رگڑنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی انسانی جہرے کی بجائے کسی لوہے کی پلیٹ کا زنگ اتارنے کے لیے رکڑائی کر رہا ہو اور باتروم شیر سنگ کے حلق سے نکلنے والی چیہوں سے گونجو تھا لیکن سپریٹرینن فیاض نے بڑی اتمنان سے اپنے کاروائی کو جاری رکھا اسے معلوم تھا کہ باتروم کی بات کمرہ آتا ہے اور کمرہ بند ہے اس کے ساتھ ہی واش پیسن سے بہنے والے پانی کی شور کی وجہ سے شیر سنگ کی چیہیں باہر سنائی نہ دیں گی شیر سنگ کا پورا جسم پوری طرح پھڑکنے لگا تھا اس کے جہرے کی خال اسی طرح برش کی سختاروں سے دڑ رہی تھی کہ جیسے ایک ایک ریشہ ہنجر سے لہتا کیا جا رہا ہو یہی عمل پوری جسم پر ہوگا سپریٹرینن فیاض نے اس طرح اتمنان سے کہا جیسے اس عمل سے دلی مسرط ہو رہی ہو بتاتا ہوں بتاتا ہوں شیر سنگ نے دوبے ہوئے لہچے میں کہا اور سپریٹرینن فیاض سے مسکراتے ہوئے ہاتھ دھا لیا شیر سنگ کی ناک مو اور دونوں گالوں سے گوشت کے ریزے لٹک رہے تھے برش کی تاروں پر ہون کے ساتھ ساتھ کھال کے بے شمار ریزے چمٹے ہوئے تھے اور شیر سنگ کی ناک کی ہڈی کے ساتھ ساتھ اس کے جبل اور دان بھی نظر آنے لگ گئے تھے اس کے حول انتہائی دہشت ناک ہو گیا تھا بتاؤ ورنہ اس بار گردن پر کام شروع کر دوں گا سپریٹرینن فیاض نے گردن پر برش رکھتے ہوئے سرد رہچے میں کہا میں امران کو نہیں جانتا اسلام رضا کی میک اپ میں مجھے بھیجا گیا تھا اور اسلام رضا کو چیف باس نے اپنے ہیڈکوارٹر میں منگوایا ہے تاکہ وہ وہاں اس سیٹ میں آپ دوس میں شگران کے صدر کے جانے اور اوقات کے بارے میں پوچھ کچھ کر سکی میں نے اسلام رضا کی میک اپ میں تمہارے ساتھ واپس پا کیشہ جانا تھا تاکہ وہاں سے اس بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں بھیجوں لیکن میں نے تم سے بات کی تو تم نے وہ اوقات بتا دی اور میں نے اپنے بات سپریٹینن بردیب کو فون کر کے بتا دی بس اتنی بات جانتا ہوں کہ تم آگئی شیر سنگھ نے روبتے ہوئے لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک سائٹ پر ڈھلا گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا سپریٹینن فیالز نے براش ایک طرف پھینکا پھر سائٹ میں بڑا ہوا ریولور اٹھا کر اس نے اس کی نال بے ہوئی شیر سنگھ کی کنپٹی سے لگائی اور ٹریکر دبا دیا تھاک کی آواز کی ساتھ تھی شیر سنگھ کی کھوپڑی کے ہزاروں ٹکرے ادھر ادھر بکھر گئے اور رسیوں سے بندے ہوئے شیر سنگھ کا جسم جو ہلکے ہلکے لرس رہا تھا ایک جٹکہ کھا کر ساکت ہو گیا سپریٹینن فیالز نے ریولور جیب میں ڈالا اور اٹھ کر باتروم سے بہار آ گیا اب اس کے لئے مسئلہ تھا کہ وہ امران گنٹیلی جس کی ہرکورٹر سے کیسے رہائی دلائے اس کی سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کیا ہے یہ سب چکر گیا ہے کافرستان والے نقاط کو معلوم کر کے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں مہمان تھے سے لئے ظاہر ہے وہ ہوتا کوئی کاروائی نہیں کر سکتا تھا ادھر اب شیر سنگھ کی لاش پھر اس کے لئے مسئلہ بن گئی تھی ایک لمحے کلو سے حیال آئے کہ وہ ٹیلی فون کر کے ساری حمان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دے اس کی پاس سر احمان جیسے حکم دے لیکن اسی لمحے سمران کے بیک سے ملنے میں اس کاغذ کا حیال آگیا جس پر اس کے حیال کے مطابق لکھے ہوئے ہن سے فون نمبر ہی ہو سکتے تھے اب یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فون نمبر پاکیشیا کا ہے یا کافرستان کا لیکن اس نے کوشش کرنے کا ارادہ کر لی چنانچہ اس نے ایک طرف تفائی پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر جیب سے وہ کاغذ نکال کر سائٹ پر رکھا اور پھر کاغذ پر لیکے ہوئے نمبر گمانے لگا دوسری طرف گھنٹی بیدنے کی آواز سنائی دی پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا یس راجیش ٹریڈر دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی اور سپریٹینن فیاض نے بے اختیار ایسا مو بنالے جیسے کونین کی کروی کولی کسی نے زبردستی اس کی حالق میں ڈال دی ہو علی امران کو جانتے ہوئے آپ سپریٹینن فیاض نے چانک ایک حیال کے دہت پوچھا علی امران اوہ کون صاحب بول رہی ہیں دوسری طرف سے بولے مالے امران کا نام سن کر اس طرح چومکا تھا کہ سپریٹینن فیاض اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ امران کو جانتا ہے میں فیاض بول رہا ہوں سینٹرل انٹیلیجنس افواکیشیا کا سپریٹینن میں یہاں کافرستان میں سرکاری دوری پر آیا ہوا ہوں سپریٹینن فیاض نے اپتیادت کے مطابق بڑے فہرانہ لہجے میں کہا سپریٹینن فیاض آپ جی فرمائیے دوسری طرف سے بولے مالے نے تیز تیز لہجے میں کہا میں نے پوچھا ہے کہ آپ علی امران کو جانتے ہیں یا نہیں اگر جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں سپریٹینن نے چھلا کر کہا اوہ فیاض صاحب کل کر بات نہیں کی جا سکتے البتہ آپ کے اتمنان کے لئے ایک نام لے دیتا ہوں اسلم رضا ڈیپٹی سپریٹینن دوسری طرف سے کہا گیا اور سپریٹینن فیاض کیاں کے حیرت سے پھالتی گئیں اشارہ بتا رہا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا نہ صرف امران کو جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ امران فیاض کے ساتھ اسلم رضا کی میک اپ میں ساتھ آیا ہے ٹھیک ہے امران کو اگوا کر لے گیا ہے اس کے سامان سے کاغذ پر یہ فون نمبر لکھا ہوا تھا مجھے ملا تھا میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ کس کا نمبر ہے تم اپنا نام تو بتاو سپریٹینن فیاض نے کہا امران صاحب کو اگوا کر لے گیا ہے کہ اب کیسے پلیز پوری تفصیل بتائیں میرا نام مت پوچھیں صرف آپ کی اتمنان کے لئے اتنا بتا دیتا ہوں کہ امران صاحب جس محکمے کے لئے کام کرتے ہیں میں یہاں اس محکمے کا آدمی ہوں دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا اوہ پھر تو اچھا ہوا سنو امران کو یہاں سے اگوا کیا گیا ہے اس کی جگہ اس کی میک اپ میں ایک انسپیکٹر کو یہاں بیجا گیا لیکن وہ میری کابی نظروں سے کیسی بچ سکتا تھا میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر میں نے اسے معلوم کر لیا اس نے بتایا ہے کہ امران کو یہاں ملٹرو انٹیلیجس کے ہیڈکوارٹر میں لے جائے گیا ہے وہ انسپیکٹر ہتم ہو گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اسے وہاں سے نکالا جائے سپریٹینن فیاض نے کہا اور ٹھیک ہے آپ بے فکر رہے ہیں میں بندبس کرلوں گا بے فکر رہے ہیں آپ سب باتوں سے غیر متعلق ہو جائے جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو میں انسپیکٹر کی لاش پی اٹھا لوں گا بے فکر رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا لیکن کیسے یہ مجھے تو بتا چلے سپریٹینن فیاض نے حیران ہو کر کہا اس کو چھوڑے میرے آدمی یہاں موجود ہیں وہ سب سنبھالیں گے آپ اپنے کمرے سے بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا جی نہیں میں امران کے کمرے سے بات کر رہا ہوں وہ انسپیکٹر کی لاش پیاتھ روم میں ہے سپریٹینن فیاض نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ اپنے واپس کمرے میں چلے جائیں کمرے کا دروازہ لوک نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا گوڈبائی دوسری طرف سے کہا کہ اس کے ساتھ ای رابطہ حتم ہو گیا سپریٹینن فیاض نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور واپس دروازے کی طرف موڑ گیا اب اس کی جہرے پر قدریت منان کے اثار موجود تھے وہ امران والے کمرے سے نکل کر کمرے میں پہنچا ہی تک کہ ایک لہت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو مسئلہ افراد اندر داہل ہوئے حبردار ہاتھ اٹھالو بنانے والے نے اندھائی کرہت لہجے میں کہا اور فیاض کے آنکھیں ہیرے سے پھٹ گئیں کیا مطلب کون ہو تم جانتے نہیں ہو کہ میں سپر فیاض نے کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو لیکن اپنے ہاتھ اٹھالو مسئلہ آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے پہلے سے زیادہ کرہت لہجے میں کہا اس کے لہجے اور چہرہ صاف جو لکھا رہا تھا کہ اگر سپری جانن فیاض کو چند لمحوں کی بھی دیر ہوئی تو اس نے مشین گن کا فائر کھول دینا ہے اسی لئے فیاض نے ہونڈ کارتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھالی دیوار کی طرف مو کر لوسی آدمی نے کہا اور فیاض نے چانک دیوار کی طرف مو کر لیا پھر جیسے ہی وہ دیوار کی طرف گھوم آچانک اس کی کھوپڑی پر ضرب پڑی اور وہ بے اختیار چیختہ ہوا موں کے بال دیوار سے ٹکر آیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سملتا دوسری ضرب پڑی اور سپری جانن فیاض کے ذہن میں ناشتے ہوئے رنگ برنگے ستارے ایک لحظ تاریخی میں ڈوب گئے بڑے سے ہال کمرے میں ایک بیازوی میس کے گلد کرسیوں پر تین افراد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک کرسی حالی تھی دین میں سے کرسی پر شاگل دوسری پر انٹیلیجنس کے چیف راجیش فکرم اور تیسری کرسی پر ایک بھورا ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جس کے آنکھوں پر موٹی شیشوں کے انک لگی ہوئی تھی وہ سب ہاموش بیٹھے ہوئے تھے چان لمحباد کمرے کا کلوتا تروازہ کل اور کافرستان کے وزیراعظم اندر داہل ہوئے انہیں دیکھتے ہی وہ چاروں موت بانا انداز میں کھڑے ہوئے تشریف رکھیے وزیراعظم نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں ان چاروں سے کہا اور ہوت بھی حالی کرسی پر بیٹھ گئے مجھے آپ کی ریپورٹیں مل جو گی ہیں لیکن معاملے کی احمیت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ اس پارے میں تفصیل سے بات دھوچ سکے میسٹر شاگل اب اپنے ریپورٹ دیجئے وزیراعظم صاحب نے تمہیدی فکرے کہنے کے بعد شاگل سے محاطب ہو کر کہا جناب آپ کی حکم کے مطابق میں نے نکلے انوانٹری گریپ پاکیشہ کے اٹمی عبدوز تک پہنچا دی اور کسی کو شاک نہ ہو سکا لیکن واپسی پر جب میں نے جناب راجیش وکرم صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے اپنے ہیڈکوارٹر بلالیا وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ پاکیشہ کو کسی طرح انوانٹری گریپ کے دموجودگی کا ناصر پتہ چل جگہ ہے بلکہ پاکیشہ سیکرر سرویس کی ساری ٹیم یہاں پہنچ جگہ ہے راجیش وکرم صاحب نے تو اپنے طور پر انٹیلیجنس وفت کے آدمی اسلم رضا کو اقواہ کیا تھا تاکہ اسی شکران کے صدر کے اٹمی عبدوز کے دورے کے اوقات معلوم کیے جائیں کیونکہ ابتدائی بات چیت میں ان کا اندازہ تھا کہ اسلم رضا صاحب کوئی نقاط کا علم ہے اور انہوں نے ان کی جگہ نقلی اسلم رضا صاحب کو بھیج دیا تھا لیکن وہاں چانک انگشاف ہوا کہ یہ اسلم رضا نہیں لیکن پھر اس کے ہماقت کی وجہ سے اس گروپ کو پتا چل گیا کہ اصل انوانٹری گروپ لے بارٹری میں موجود ہنہوں نے ٹرانس میٹر ور امران سے بات کرنے چاہیے کہ امران پکی شم اطلاع دے کر نقلی انوانٹری گروپ ابدوز میں لگائی جا چکی ہے یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ امران ہمارے سامنے بے بس پڑا تھا یہ کال ہم نے ریسیف کی پھر میں نے اس گروپ کو واپس لے بارٹری میں جانے سے اس پر ہم نے اسے پکڑا تو مزید چیکنگ پھر سامنے کی روح پر بھی ایک آدمی ٹریس ہوا اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی کار میں بیٹھے ہوئے دو فراد سے بات کی تھی جن میں سے ایک عورت اور ایک مرد تھا جناجہیں سب کو ٹراب کر لے گیا یہ بھی سیکرٹ سرویس کے لوگ تھے راجش فکرم صاحب نے اسلم رضا اور سپریٹیننٹ فیاس کی فون ایکسچینج میں ٹیپ کرنے کا بندبس کیا تھا وہاں سے پتا چلا کہ اسلم رضا یعنی امران نے پاکیشاہ میں کال کی ہے اس کا ٹیپ پنگوائے کا تو معلوم ہوا کہ امران نے بھانے وی کے ایڈمیرل سے بات کی ہے اور اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا عبدالل سے انوینٹرک گریپ غائب بھی ہوئی تھی یا نہیں ویسے اس کی ہمارے ہی آدمی سے بات ہوئی جس نے اسے یقین دلا دے کہ انوینٹرک گریپ موجود ہے وہ غائب نہیں ہوئی اسے ساری صورتحال بدل گئے اس ورانے کو واقعہ پیش آ گیا کہ اسلم رضا کی میک اپ پہ موجود انسپیکٹر شیر سنگھ نے اطلاع دی کہ اس نے سپریٹینن فیاض سے عبدالل میں شگران کی صدر کی اوقات معلوم کر لیا ہے اس نے ہمیں یہ اوقات بتا دے لیکن فوراں ہی ایکسچینج سے بتائے گیا کہ اسلم رضا والے فون سے سپریٹینن فیاض نے فون کیا ہے اور امران کے ذکر آیا ہے ہم اس اطلاع پر چونکے اور ہم نے ٹیلی فون پر ہی یہ ٹیپ سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سپریٹینن فیاض کو ہمارے آدمی کی اصلیت کا علم ہو گیا ہے اور اس نے ہمارے آدمی پر تشدد کر کے اسے امران کے اگوار اور اس کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر لے جائے جانے کے متعلق معلوم کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے اس پر ہم نے فوری ایکشن لیا اور سپریٹینن فیاض کو بے گواہ کر لیا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس فون نمبر کو ٹریس کر کے وہاں فوری چھاپ ہمارا تو وہاں سے بھی سیکریٹ سرویس کا ہمدرین ایجنٹ اور اس کے چار ساتھی پکڑ لی گئے اب یہ سارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں چونکہ یہ سب انتہائی حتناک لوگ ہیں اس لئے میں نے انہیں طویل بھی ہوشی کے انجیکشنز لگا دی ہیں تاکہ آپ سے مزید احکامات لے کر بعد میں فیصلہ کیا جا سکی شاگل نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا ہم تو یہ ہے تفصیلات یہ تو انتہائی اہم تفصیلات ہے اب نے مجھے ریپورٹ میں یہ تفصیلات نہیں دی تھی یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تفصیلی میٹنگ کال کر لی وزیراعظم صاحب نے ہونٹ کرتے ہوئے کہا سارے ریپورٹ میں دو اہم پوائنٹس ہی بتائی جا سکتے ہیں شاگل نے جواب دیا آپ کی ریپورٹ واقعی انتہائی اہم ہے اس میں دو باتیں قابلے گور ہیں تو پاکیشہ والوں کو اصل انوینٹر گریپ کی ادم موجودگی کا نہ صرف علم ہو گیا بلکہ وہ اس کے حصول کے لیے صحیح جگہ بھی پہنچ گئے اور آپ کی ریپورٹ کے مطابق انہیں وہاں سے نہ صرف اصل انوینٹر گریپ کا پتہ چل گئے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نقلی انوینٹر گریپ آپ دوز میں لگائی چاہے گی لیکن دوسری طرف آپ نے بتایا ہے کہ سمران نے ایڈمیرل سے اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارے آدمی سے یہ تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کیا آپ دوسرے انوینٹر گریپ غائب بھی ہوئی ہے یا نہیں یہ دونوں ہی متزاد پاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اور میری حیال میں اس پوائنٹ پر ہماری ساری پلانی کا دار و مدار ہے وزیراعظم نے علجہ ہوئے لہجے میں کہا سر میں نے بھی اس بات پر غور کیا ہے میں چونکہ سیکرٹ سرویس کا چیف ہوں اس لئے میں نے اپنے انداز میں تجزے کرنے کی کوشش کی ہے امران بھی سیکرٹ سرویس کا آدمی اس لئے میرا حیال ہے اس نے بھی یہی سوچا ہوگا اس شاگل نے کہا اب بات کریں تمہید مت باندے وزیراعظم نے ہشکلہجے میں کہا سر میرے حیال میں ہوا ایسے ہے کہ امران کو پتا چلا کہ اٹمی عبدو سے انوینٹر گریپ غائب کر دی گئی ہے اور یہ گریپ کافرستان کے قبضے میں ہے چنانچہ وہ فورن ہی ٹیم لے کر یہاں پہنچ گیا یہاں ٹیم کی دو یا تین گروپ بن گئے ایک گروپ نے انوینٹر گریپ حاصل کرنے کے لئے لیبارٹری پر شعبہ مارا دوسرا امران کی نگرانی کرتا رہا امران ہو دسلم رضا کی میک اپ میں یہاں سپریٹینن فیاس کے ساتھ سرکاری پفت میں شامل ہو کر آیا یہاں راجیش وکرم صاحب سے ابتدائی بات چیت میں اس کی دہن میں کوئی ایسی بات آئی جس سے وہ اس پاس سے ہی مشکوک ہو گیا کہ کیا واقع انوینٹر گریپ غائب بھی ہوئی ہے یا نہیں چنانچہ اس نے فون پر اس کی دستیقی وہاں سے اسے پتا چلا کہ انوینٹر گریپ تو موجود ہے غائب نہیں ہوئی لیکن یہاں ہماری خوشکسمتی آڑے آگئے کہ وکرم صاحب نے اسے اگواہ کر لیا اس طرح سیکریر سرویس کے اسکروپ کی کال اسے نہ مل سکے جس سے پتا چلتا کہ انوینٹر گریپ نہ صرف غائب کر دی گئی ہے بلکہ اس کی جگہ نقلی گریپ بھی لگا دی گئی اگر یہ کال امران کو مل جاتی تو ہماری ساری پلاننگ ہی حتم ہو جاتی اس لئے سر میں نے اس گروپ کو ٹرائپ کر لی اس طرح یہ معلومات آگے نہ بڑھ سکیں اگر میں انہیں فوری طور پر ٹرائپ نہ کر لیتا تو ہو سکتا تھا یہ معلومات پاکیشہ میں اپنے چیف ایکس ٹو تک پہنچا دیتے تب ہی ہمارا پلان ہتم ہو جاتا شاگل نے کہا اور وزیراعظم کی آنکھوں میں جمک ابر آئی اوہ ویری گوڈ مسٹر شاگل آپ کا تجزیہ واقعی بہت درست ہے مجھے فخر ہے کہ ہماری سیکرٹ سرویس کے چیف اس قدر ذہین ہے اس کے مطلب ہے کہ ہمارا پلان اب مکمل طور پر محفوظ ہو چکا ہے پاکیشہ والوں کو علم ہی نہیں کہ اصل انوانٹر گریپ کے بجائے نقلی گریپ لگ چکی ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ شکران کے صدر وہاں جائیں گے اور ان کے سامنے جب اسے آپریٹ کیا جائے گا تو نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق برامت ہوگا وزیراعظم نے مسرح سے جہکتے ہوئے کہا یہ سر ٹائمنگ بھی ہم نے سپری ٹیننر صاحب سے معلوم کر لی ہے اس لئے اب آسانی سے صحیح وقت پر اس نقلی گریپ کو آپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے شاگل نے فخریہ لہشے میں کہا کیوں مسٹر سریش کے آپ نے اسے بروقت آپریٹ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں وزیراعظم نے راجائش وکرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بوڑے سے محاطب ہو کر کہا یہ سر ہم نے پہلے ہی مکمل انتظامات کر لی تھے صرف ہمیں وقت چاہیے تھا وہ اب مل جائے گا بے فکر ہیں تمام پلان بلکل صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے گا بوڑے سریش نے سر ہلاتے ہوئے بڑے باعتماد لہچے میں کہا ٹھیک ہے یہ بات تو تہہ ہو گئی اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف سیکرٹ سرویس کی ٹیم ہمارے قبضے میں ہے سوپریٹیننٹ فیاز کو بے گواہ کر لیے گیا ہے اب سوچی کہ باقی شاہ سیکرٹ سرویس کے چیف کو جب ان کے اچانک غائب ہونے کا علم ہوگا تو کیا وہ چونکے کا نہیں جب امران یہاں ہے اور سیکرٹ سرویس کی ٹیم آئی تو ان کا حیال یہی تک انوانٹرو گریپ غائب ہے اب یہ تو امران نے تصدیق کی ہے کہ گریپ غائب نہیں ہے سیکرٹ سرویس کی چیف کو تو کسی بات کا علم نہیں وہ تصدیقائب ہی سمجھے گا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ شگران کے صدد کے عطمی عبدوز کے معاینے میں رکاوٹ ڈال دی یا اسے موہر کر دے ایسی صورت میں بھی تو ہمارا سارا پلان بلکل ہی حتم ہو کر رہ جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ پاکیشیا انٹالیجیس کی چیف سر احمان کسی بھی وقت سوپریٹیننٹ فیاز سے بات کرے اور سوپریٹیننٹ فیاز موجود نہ ہو تو پھر کہ نتیجہ نکلے گا وزیراعظم نے کہا اور شاگل کی آنکھیں پھیلنے لگے واقعی اس نے اس پہلو پر تغور کیا ہی نہ تھا سر سوپریٹیننٹ فیاز اور اسلم رزا کی جگہ تو ہمارے آدمی واپس جا سکتے ہیں جو سار احمان کو باہو بھی ہینڈل کر لیں گے کیونکہ وہ اس فیل کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جب ہمارا پلان مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پاکیشہ ان کے گمچھدگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا راجش فکرم نے پہلی پر زبان کھولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ تو اس طرح حال ہو سکتا ہے لگن اس میں بھی ایک اہم رکاوٹ ہے آپ نے گوہ نہیں کیا کہ اسلم رزا اسلم اصلی اسلم رزا نہیں ہے جبکہ اس کی میک اپ میں امران آیا ہے اس لیے جب نکلی اسلم رزا واپس جائے گا تو ظاہر ہے اسے امران کے بارے میں تو تفصیلات کا علم نہ ہوگا اس طرح زاری بات کھول جائے گی وزیراعظم نے کہا راجش فکرم کی چہرے پر شرمندگی کے آثار ابر آئے چلی اس کے بارے میں بات میں سوچیں گے پہلے ہی سوپر سیکٹر سرویس کے بارے میں بات کر لیں یہ زیادہ ہم ہے سوپری ٹرینن فیاض اور اسلم رزا والے کسی کو دہم سرکاری میٹنگ کے بہانے پلان مکمل ہونے تک طویل کر سکتے ہیں پھر ان کا یہاں ایک سیڈین بھی تو ہو سکتا ہے وزیراعظم نے کہا راجش فکرم نے سر ہلا دیا سر سیکٹر سرویس والی بات واقعی علی ہوئی ہے ایسا نہ کریں سر کے امران سبیر ساری سیکٹر سرویس کو گولیوں سے چلنگ کر دی جائے اور اس کی اطلاع ان کے چیف تک پہنچا دی جائے اس طرح انہیں علم نہ ہو سکے گا کہ یہاں کیا ہوا ہے پھر جب تک وہ اصل صورتحال تک پہنچے ہمارا پلان مکمل ہو چکا ہوگا راجش فکرم نے اپنے دل کی بات کی لیکن امران تو اسلم رضا کی میک اپ میں آیا ہے اسے ہم سیکٹر سرویس کے ساتھ نہیں مار سکتے اور جب امران کو سیکٹر سرویس کے منع کی اطلاع ملے گی تو وہ لازمان امران سے بات کرے گا جس کے حیال کے مطابق اسلم رضا کی میک اپ میں ہیں اس طرح آباد بگڑ جائے گی وزیراعظم نے جواب دی اور اس پر ان کی بات کا کسی نے جواب دیا واقعی یہ جیب قسم کا گورک دندہ بن گیا تھا جس کا کوئی حال ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیا آپ میں سے کوئی امران کی لہچے میں بات کرنے پر قادر ہے چال لمحو کی ہموشی کے بعد وزیراعظم نے پوچھا یہ سر میرا ایک اسسٹنٹ ایسے کام کا ماہر ہے میں اسے مزید بریف کر دوں گا شاغل نے کہا تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے اسسٹنٹ کو بریف کر کے اسلم رضا والے کمرے میں رکھیں گے اور سیکٹر سرویس کے سارے ارکان کوئی سپریٹننٹ سمیت گولیوں سے اڑھا دیں ایک حال پیش کرتے ہوئے کہا سر ایسا نہ کیا جائے کہ میرا اسسٹنٹ ہوتی یہاں سے ایک سرو کو فون کر کے یہ ساری بات بتا دے ہمارے پاس ایڈمیرل اور ہمارے آدمی سے امران کی ہونے والی بات چیت کا ٹیپ موجود ہس کی روشنی میں گفتگو کی جا سکتی ہے اس طرح وہ لوگ پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے شاغل نے کہا اہاں ایسا ممکن ہے لیکن چیف کا نمبر وزیراعظم نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں کسی بھی سیکرٹ سرویس کی ممبر پر تشدد کر کے یہ نمبر پوچھا جاؤ سکتا ہے شاغل نے کہا اوکے پھر یہ دے ہوگے شگران کے صدر کے دورے میں باقی صرف ایک روزہ رہ گیا ہے اس لئے آپ فوری طور پر یہ سب کچھ معلوم کر کے چیف کی تسلی کرائیں اور مسٹر سوریش آپ اپنے پلان پر پوری طرح جوکس رہیں صحیح وقت پر کام ہونا چاہیے ورنہ سارا پلان بکار ہو جائے گا وزیراعظم نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر بڑے سوریش نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مسٹر شاگل پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف سے آپ کے اسسٹنٹ کے گفتگو کے بعد آپ فوراں مجھے ریپورٹ دیں گے تاکہ مجھے اس پلان کی کامیابی کے مطلق پوری طرح علم ہو جائے وزیراعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یہ سر شاگل نے احتراما اٹھتے ہوئے کہا اور وزیراعظم کے کہہ کر واپس تروازے کی طرف موڑ گئے سپری جانرین فیانس کے آنکھیں ایک چھٹکے سے کھولیں اور ساتھ اس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئے وجہ لمحے دولہ شعوری طور پر اکراہ تھا وہ ساکت پڑھا رہا پھر اس کا شعور جاگ اٹھا دوسرے لمحے وہ ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھا اس کے ساتھ اس کے آنکھ اس طرح پھیلتی چلے گئے جیسے ابھی چر کر کانوں سے جا لگیں گی یہ کیا ہے اس نے حیرت زیدہ انداز میں درودر دیکھتے ہوئے کہا وہ اس وقت ایک بڑے سے ہال کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس ہال کمرے کے فرش پر بھی ہوش افراد تھو کی تعداد میں پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک عورت اور باقی مرد اور پھر عورت کو دیکھتے ہی فیاض بری طرح اچھلا کیونکہ وہ سے بہجانتا ہی تھا یہ جولیہ تھی جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ وہ سیکرٹ سرویس سے متعلق ہے وہ امران کے ساتھ کئی باری سے مل چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کے نظریں گھومتی ہوئیں ایک چہرے پر رک گئیں اور امران اصل چہرے میں سوپریٹیننٹ فیاض نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر دورتا ہوا امران کی طرف بڑھا اس نے بے ہوش امران کو جنجھوڑنا شروع کر دی لیکن امران بدستور بے ہوشی رہا او ایک تو تین چار امران کو ہوش میں لانے میں ناکام ہونے کی بعد اس نے فرش پر پڑے ہوئے افراد کی بقاعدہ گنتی کرنا شروع کر دی جو لیکن اولاوہ چودہ افراد تھے اور وہ سب کے سب امران کی طرح ہی گہری بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے لگتے تھے یہ سب کیا ہے یہ کیا چکر ہے سوپریٹیننٹ فیاض نے ہونٹ کارتے ہوئے کہاں اس نے ابھی سال کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دی کمرے کی ایک دیواری میں علماری نصب تھی لیکن اس کی پٹ بند تھے وہ تیزی سے سلماری کی طرف دوڑا اس نے پٹ کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ جانے وہ کس طرح لوگ تھے کہ حرکت ہی نہ کر رہے تھے نہ ہی ان کے درمیان کوئی چھوڑی تھی اور نہ کوئی اتلاک ہوگا رہا کس طرح وہ واپس مڑا ہی تھا کہ جاناک اسے ہال کمرے کی ایک لوتے فلادی دروازے کے باہر کر کراہر کی آواز سنائی تھی اور فیانس تھیزی سے دروازے کی طرف بڑھا پھر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا یک لہت دروازہ کھول گا اور فیانس بے احتیار دیوار کے ساتھ جمع گیا دروازے کا پٹ گھوم کر اس کے سامنے آگے اس طرح وہ دروازے کی پٹ کے پیچھے پوری طرح چھپسا گیا ہاں 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 آج میری زندگی کا سب سے حشکسمند دن ہے دروازے سے کسی کے کہہ کہہ لگاتے ہوئی آواز سنائی دی سپر فیانس نے بے احتیار ہون پیچھ لے ان میں سے ایک کو خوش میں لے کر آو تاکہ ان میں سے ان کے چیف باس کا نمبر معلوم کرو تم مشین گن لے کر تیار ہو رامن جیسے ہی میں اشارہ کرو تم نے ان سب کو گولیوں سے چلنگ کر دینا ہے اسی آواز نے بڑے فہریاں لہجے میں کہا یہ اس پاس ایک اور آواز سنائی دی باس کسی خوش میں لے کر آنا ہے تیسری آواز سنائی دی اس لڑکی کو لے کر آو یہ حبصورت چیز ہے اس پر تشدد کرتے ہوئے بھی لطفہ آئے گا باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز سپریٹینین فیاز کی سامنے سے ہوتی ہوئی اس علماری کی طرف بڑھ گئی جسے کھولنے کی کوشش وہ کر چکا تھا سائد سے سپریٹینین فیاز کو ایک مسئل آدمی کی پشتہ نظر آئی جو علماری کی طرف بڑھا جا رہا تھا باس اس عورت کے علاوہ باقی کو گولی نہ مارتی چاہے دوسری آواز نے کہا نہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا حاصل طور پر اس عمران کو یہ شیطان ہے شیطان ہو شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح بھی باس ہوا ہے باس کی آواز سنائی دی علماری کی طرف جانے والے آدمی نے علماری کی سائیڈ میں ایک جگہ ہاتھ رہ کر اسے دبائے تو علماری کے سالم پر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا علماری کے حانوں میں مختلف ادویات موجود تھی اس آدمی نے ایک بڑی سی بوتل اٹھائی نچلی دراز سے ایک سرنج اٹھائی اور پھر اس پوتل میں سے اس نے تھوڑی چی مقداری سرنج میں بھری اور واپس پیلٹ آیا باس پرائم نیسٹر صاحب کا فون آئے ہے انہوں نے آپ کو فوری طلب کیا ہے اچھا اب اسے ہوش میں مطلعہ میں پرائم نیسٹر صاحب سے مل کر ابھی واپس آ رہا ہوں پھر اسے ہوش میں نکر آئیں گے یہ حترناک عورت ہے باس کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی تیز سے اس قدموں کی آواز اور دروازے کے باہر جاتی سنائی دینے لگی باس اب ہمیں اور اسے درانے لگیا ہے یہ ہوش میں آ بھی گئی تو ہمارا کیا بھی گاڑ لے گی ہوش میں نہیں آتے ہیں باس کی آنے تو کچھ باتیں ہی ہو جائیں گی وہ آواز زبری جس نے گولی مارنے کی بات کی تھی ہرماری کی سامنے نظر آنے والا آدمی واپس پلٹ کر دروازے کی سامنے آ کر سپر فیاض کے نظروں سے غائب ہو چکا تھا سپر فیاض نے محسوس کیا کہ اب کمرے میں صرف دو آوازیں تھی اس کا مطلب ہے کہ صرف دو آدمی کمرے میں باقی رہ گئے ہیں ایک لمحے کے لئے تو اس نے سوچے کہ وہ اس طرح دروازے کی اوٹ میں چھپا کھڑا رہے لیکن پھر اسے حیال آگے کہ نہیں اس طرح وہ مکمل دور پر بے پاس ہو جائے گا اور اس کے سامنے امران کو گولی مار دی جائے گی اور کم از کم وہ امران کو تو اپنے سامنے مردہ برداشت نہ کر سکتا تھا اس لئے اس نے حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کر لیا وہ اس طرح سے کسکتا ہوا دروازے کی اوٹ سے نکل کر دروازے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا آگے آتا رہا باس نے بھی خوبصورت لڑکی منتھیب کی ہے کھستے ہوئی آواز سنائیدی اس کے ساتھ یہ دوسرا کہہ کہا سنائیدیہ فیاض اب دروازے کی اوٹ سے نکل چکا تھا لیکن مڑے ہوئے پٹ کی وجہ سے وہ دونوں سے نظر نہ آ رہے تھے لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں مشین گنوں سے مسلح ہیں جبکہ وہ حالی ہاتھ تھا لیکن سپر فیاض کی یہ فطرت تھی کہ وہ جب کام کرنے پر آ جاتا تو وہ پھر پیچھے نہ ہڑتا تھا چنانچہ اب بھی حالانکہ اس کے آگے بڑھنا سریحان اپنے جان کو حطرے میں ڈالنا تھا لیکن سپر فیاض آگے بڑھا پھر اسے دونوں آدمی جولیا پر جھوکے ہوئے نظر آئے ان میں سے ایک دو اکڑوں بیٹا ہوا تھا تو وہ شاید انجیکشن لگا رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ گھڑا تھا دونوں کی سپر فیاض کی طرف پوچھتی ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی آدمی خوش میں بھی ہوگا شاید کسرت کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچنے کی تکلیفی گوارہ نہ کی تھی کہ ان میں سے کوئی غائب بھی ہے یا نہیں سپر فیاض بلی جیسے انداز میں قدم اٹھا تو ان کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ ان سے کچھ فاصلے پر تھا کہ یک لہت جکا ہوا آدمی ایک چھٹکے سے مڑا اس کے کانوں میں شاید فیاض کی احتیاط کی باوجود قدموں کی آواز پڑھ چکی تھی ارے یہ اس آدمی کی مصحیرت بری چیخ نکلی ہی تھی کہ فیاض نے اس پر چلانگ لگا دی لیکن وہ آدمی ہاں سا تیز تھا کہ فیاض کی چلانگ لگاتے ہی یک لہت اچھل کر ایک طرف اٹھا اور فیاض اپنے ہی زور میں دورتا ہوا فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی جولیا سے ٹکرا کر موقع بل فرش پر گرتا گیا لیکن نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلی اسی لمحے مشین گن کی در ترہنٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ان اس جگہ پر پڑھیں جائے ایک لمحے پہلے وہ موجود تھا فیاض صریح انہترے میں تھا کیونکہ مشین گن بردار نے صرف ہاتھ کو ذرا سا ترچھا کرنا تھا اور گولیاں فیاض کے جسم کو چلنے کر دیتی لیکن دوسرے لمحے چیخ سنائی دور اس کے ساتھ ہی فیاض تڑپ کر اچھلا پھر وہ زمین پر گرے ہوئے آدمی سمیت اچھل کر مشین گن بردار پر جا گیا سپر فیاض کی جان واقعی بڑے حیرت انگیز طریقے سے بچی تھی کہ جیسے ہی اس آدمی نے مشین گن چلائی دوسرا آدمی جو جولیا کو انجیکشن اگا رہا تب وہ کلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر ایک سائیڈ پر دوڑا اس طرح وہ فیاض اور مشین گن چلانے والے کے درمیان آگئے کیونکہ سپر فیاض نے نیچے گرتے ہی بھی احتیار کروٹ اسی طرف بدلی تھی جس طرف وہ آدمی تھا اگر سپر فیاض محالف سمت میں کروٹ بدل جاتا تو پھر اس کا ہٹ ہو جانا یقینی تھا اور دوسرا آدمی مشین گن کی گولیوں کا برست کھا کر گرا ہی تھا کہ فیاض اچھل کر اس راستے میں ہی سنبھالتے ہوئے مشین گن بردار پر جا گی رہا تھا مشین گن بردار اچھل کر دروازے کی پٹ سے ٹکرا اور مشین گن اس کی ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف جا گی رہی اور چونکہ سپر فیاض اور اس آدمی کی درمیان گولیوں سے چلنی آدمی تھا اس لئے سپر فیاض کو پہلے اٹھ کر مشین گن اٹھانے کا موقع مل گیا اور جب تک اس پر فائر کرنے والا اپنے اوپر موجود اپنے ہی ساتھی کی لاش اٹھا کر ہٹتا سپر فیاض نہ صرف مشین گن اٹھا چکا تھا بلکہ وہ اس آدمی کا نشانہ بھی لے چکا تھا اور ایک بر پھر تر ترہہر کی آواز سے کمرہ گنجو اور اس پر فائر کرنے والا بچ نہ سکا اور فیاض نے کلب میں اسے چلنے کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے فیاض کو اپنے کب میں جولیا کی آواز سنائی دی تو فیاض تیزی سے مڑا جولیا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اوہم اس جولیا ہم سب شدید ہترے میں ہیں فیاض نے تیز لہچے میں کہا اور جولیا اس کے آواز سنتے ہی اس طرح اچھل کر کھڑی ہوگی جیسے اس کے جسم میں ایک لہت ہزار وارڈش کا کرنٹ دوڑ گیا ہو اوہو یہ سب اوہ جلدی سے دروازہ بند کرو مشین گن کی آواز سن کر کوئی آ جائے گا جولیا نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا دروازہ بند ہو گیا تو ہم فز جائیں گے میں یہی رکھتا ہوں جیسے ہی کوئی آئے گا میں سے چھلنے کر دوں گا آپ امران کو ہوش میں لے کر آئے میرے حیال میں یہ سب انجیکشن سے ہوش میں آئیں گے فیاض نے تیز لہچے میں کہا آپ امران کو ہوش میں لے کر آئے میرے حیال میں یہ سب انجیکشن سے ہوش میں آئیں گے فیاض نے تیز لہچے میں کہا انجیکشن کیسے انجیکشن جولیا نے حیرت بری لہچے میں کہا اوہ آپ جی مشین گن سنبھالنے میں ہود لگاتا ہوں مجھے وہ بوتلیا تھا جس میں سے اس آدمی نے دوا نکالی تھی فیاض نے کہا اور دوڑ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن جولیا کے ہاتھ میں دی اور ہود اس علماری کی طرف دوڑ پڑا جس میں دوا کی بوتل موجود تھی علماری بند تھی لیکن اب فیاض اسے کھولنے کا طریقہ جانتا تھا اسی لئے اس نے علماری کھولی اور اس میں سے دوا کی بوتل نکالی اور واپس اسے جگہ کی طرف دوڑ پڑا جہاں سرینج ابھی تک پڑی ہوئی تھی یہ وہی سرینج تھی جسے جولیا کو انجیکشن لگایا گیا تھا جولیا مشین گن سنبھالے دروازے میں کھڑی تھی کہ اچانکہ اسے دور سے کسی کار کی انجن کی آواز سنائی دی جولیا چونگ پڑی انجن کی آواز نرزدیک آتی سنائی تھی لیکن جولیا چونکہ اس سارے محول سے کتن واقف نہ تھی اسی لئے وہ اپنے جگہ رکی رہی فیاض اس طوران عمران کے بازوں میں دوا انجیک کر چکا تھا جن لمحبات قدموں کے آواز جولیا کو اپنی طرف آتی سنائی دی دروازے کے باہر ایک رہ داری تھی اور قدموں کے تیز آواز اس رہ داری سے دروازے کی طرف آتی سنائی دے رہی تھی جولیا نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ آنے والا ایک ہی ہے چنانچہ بجائے پیچھے ہٹنے کی وہ یک لہت کوت کر باہر رہ داری میں آئی اور اس کے ساتھ اس نے ٹرکر دبا دیا آنے والا چیستہ ہوا پشت کے بال نیچے گراج آرک لگنے والی گولیوں نے اسے چھلنے کر دیا تھا اس کی جسم پر ڈرائیورو والی یونیفارم تھی چونکہ جولیا باہر آ چکی تھی اور دوسری بات یہ کہ اسے حیال آ گیا تک کہ مشین گن کی فائرنگ کی آواز یقیناً باہر پہنچ چکی ہوگی اور اب یہاں رکنابتیں آپ کو حلاقت میں ڈالنا تھا رہ تاریخ احتتام پر چار سیڑیاں تھے اور اوپر ایک برامدے کی چھت نظر آ رہی تھی جولیا گرنے والے کو پھلانگتے ہوئی سیڑیاں چڑی اور باہر برامدے میں آ کر پڑلی کسی تیزی سے ایک سٹون کی آرٹ میں ہو گئی اس کی سرچ لائٹ کی طرح تیز نظروں نے ایک لمحے میں جاروں طرف کا جائزہ لیا لیکن جب کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اس تون کے پیچھے سے نکلے اور دوڑتی ہوئی امارت کے فران کی طرف بڑھ گئی ایک چھوٹی سی امارت تیس کا چھوٹا سالان اور پھاٹک سامنے نظر آ رہا تھا پھاٹک بند اور ایک کارپورٹ میں گھڑی تھی جولیا بڑے چکنانداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ہوئی پوری امارت وہ بھی اسی طرح ماری جائے جس طرح اس نے آنے والی کو حلا کیا تھا اس لئے اس نے آواز لگانے ضروری سمجھی دی آج آو آج ہو یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے دروازے سے امران کی جہتی ہوئی آواز سنائی دی اور جولیا تیزی سے دورتی ہوئی کمرے میں داہل ہو گئی آدھے سے زیادہ افراد دھوش میں آ چکے تھے جبکہ باقی افراد کو امران فیاضوں نے مانے انجیکشن لگانے میں مصروف تھی شاید علماری سے اور سرنجے نکال لی گئی تھی امارت حالی پڑی ہے کوئی آدمی نہیں ہے جولیا نے اندر داہل ہوتے ہی امران سے محاطف ہو کر کہا جہاں تو مشین گان اٹھائے گم رہی ہو وہاں تو یہی انجام ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دی اور جولیا بھی بے اختیار ہس پڑی ویسے ہم ہیں کہا جولیا نے در ادھر دیکھتے ہوئے کہا میرے حیال میں یہ شادی والا گھر ہی ہو سکتا ہے امران نے جواب دیا شادی والا گھر کیا مطلب جولیا کے سان ساتھ ہوش میں آتے ہوئے باقی سارے ساتھی بھی چونگ پڑے داہر ہے اتنے سارے افراد اکٹے شادی گھر میں ہی ہو سکتے ہیں امران نے ہرے آدمی کو انجکشن لگا کر سرنجے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا اور اس پر سارے ہس پڑے گیا ہے چکر کیا چلا ہے اس پر سب دن اندھائی سنجیدہ لہشے میں کہا یہاں کی کہانی تو سپر فیاز مجھے سنا چکا ہے اور ہم سپر فیاز کی وجہ سے اس پاری کی نیموت سے بال بال بچے ہیں انہوں نے واقع ہم سب کو طویل بھی ہوشی کے انجکشن لگا کر بے بس کر دیا تھا بس ان سے یہ ہماکت ہوئی یہ انہوں نے سپری ٹینن فیاز کو انجکشن نہیں لگایا بس اس کی کھوپڑی پر ابرنے والے گھومڑوں پر ہی اکتفا کر لے سی لئے سپر فیاز ہوش میں آگئے امران نے کمرے سے باہر کی طرف روح کرتے ہوئے کہا لیکن کس نے اس پار کیپٹن شکیل نے پوچھا سپر فیاز نے ان کے باس کے لہشے کی نکل کر کے بتائی ہے اس لہشے سے وہ شاگل کی سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن تم لوگ کیسے فس کے امران نے کیپٹن شکیل سے محاطب ہو کر کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتا برامدے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بیتنے کی آواز سنائے دی اور رہداری میں موجود سب افراد بری طرح چونگ پڑے امران دورتا ہوا سیڈیاں چڑھ کر اوپر پہنچا گھنٹی کی آواز برامدے کی سائٹ میں بنے ہوئے کمرے سے آ رہی تھی امران کمرے میں داہل ہوا پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا یس امران نے جان بوجھ کر ہلکا سا خاصت ہوئے کہا ہیلو جانے میں اکریشن بول رہا ہوں وہ لڑکی ابھی تک ہیڈکوارٹر نہیں پہنچی حالانکہ باس شاگل نے درائیور کو سلیکار دے کر بھیجا تاکہ اس لڑکی کو ہیڈکوارٹر پہنچا اور باقی سب کو گولیوں سے چھلنے کر دو باس شاگل پرائم نیسٹر صاحب کی ساتھ اہم میٹنگ میں مصروف فیہ میٹنگ کسی وقت بھی حتم ہو سکتی ہے اور لڑکی ابھی تک نہیں پہنچی اس لئے میں نے فون کیا ہے دوسری طرف سے بولنے والے نے تیز تیز لہچے میں کہا درائیور تو ابھی تک نہیں پہنچا امران نے کم سے کم لفظ بولتے ہوئے کہا ساتھ ہی وہ ہلکا سخاصہ بھی تھا یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے اچھا سنو جیسے ہی وہ ڈرائیور پہنچے اس لرکی کو اس کے ساتھ بجواد اور باقی لوگوں کو فوراں گولیوں سے چھلنے کر دو وہ ڈرائیور نانسنس کہیں جائے پینے بیٹھ کیا ہوگا بس اب پوچھتے ہی والا ہوگا کریشن نے کہا ٹھیک ہے امران نے کہا اور دوسری طرف سے بغیر جواب دیر ریسیور رکھ دیا گیا امران ریسیور رکھ کر واپس پلٹا اس کی سب ساتھی برامنے میں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے ہم واقعی شاگل کے جکر میں بھس گئے تھے البتہ شاگل کو شاید جولیا پر رہم آ گیا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ سوائے جولیا کے باقی سب کو گولیوں سے چھلنے کر دی جائے امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا چاہی کیونکہ کسی بھی لمحی یہاں ریڈ ہو سکتا ہے شاگل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اگلے لمحی کیا کر بیٹھے ناٹران نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا وہ تو جو کرے گا سو کرے گا فلحال تو ہم نے ابھی قصہ جہار درویش ایک دوسرے کو سنانا ہے تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے اور تم جانتے ہو کہ قصہ سننے کے لئے پرسکون ماحول ہونا چاہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا مینیچر کر لیا ہے یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے ہمارا ایک اڈا یہاں قریب ہی موجود ہے وہاں چلتے ہیں ناٹران نے کہا اور امران نے اس وات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھاتے پاتے کی طرف سارے بڑھتے چلے گئے ہولرگی پہنچ گئی ہیں شاگل نے کار سے اترتے ہی سامنے کھڑے نوجوان سے محاطب ہو کر کہا باس بری حبر ہے نوجوان نے حقلاتے ہوئے کہا اس کا انداز حصہ تھا جیسے وہ کچھ بتانے سے اچھ کے جا رہا ہو کیا مطلب کیسی بری حبر شاگل بری طرح اچھل پڑا باس وہ سب ڈیڈ سپورٹ سے فرار ہو گئے ہیں وہاں موجود دو فراد مار ڈرائور گولیوں سے چلنے ہوئے پڑے ہیں نوجوان نے جواب دے شاگل اس طرح یک ٹک بت بنا نوجوان کو دیکھنے لگا جیسے کسی نے جادو کر گئے اسے انسان سے بت بنا دیا ہو باس میں نے پوری سیکرٹ سرویس کو ان کی تلاش پر لگا دیا ہے ہم جل سے انہیں ڈھون لیں گے نوجوان نے شاگل کی یہ حالت دیکھتے ہی اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا اللو کے پٹھے کیا کہہ رہے ہو میں تمہارا ہون پیچھاؤں گا شاگل نے ایک لہت کسی درندے کی طرح نوجوان کی گردن دونوں ہاتھوں سے دبوشتے ہوئے گرا کر کہا باب باب باس میرا قصور باس نوجوان نے بری طرح پھڑکتے ہوئے کہا او او یہ تم نے کیسی حبر سنا دی یہ سب کیسے ہو گیا اور یہ کیا ہوا وہ تو بے ہوشتے وہ کیسے شاگل نے نوجوان کی گردن چھوڑ کر جلاہت کے عالم میں بری طرح ناشتے ہوئے کہا اس کے جہرہ غصے کی شدد پر پہنچ چکا تھا سامنے برامدے میں کھڑے چار مسلح افراد جو اپنے چیف پاس کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح بکھلا گئے تھے باس جب آپ کو فون آنے کے کافی دیر تک درائیور لڑکی کو لے کر نہ آیا تو میں نے وہاں فون کیا وہاں موجود جانے نے بتایا کہ درائیور ابھی واپس نہیں پہنچا پھر میں نے اسے فون پر بتایا کہ وہ صرف اس لڑکی کو چھوڑ کر باقی سب کو گولیوں سے چھلنے کرتے جیسے ہی درائیور کا لے کر واپس پہنچے تو وہ لڑکی کو ہیڈکوارٹر بھیجتے پھر جب کافی دیر تک لڑکی نہ آئی تو میں نے دوبارہ فون کیا لیکن اس پار کسی نے فون نہ اٹھایا تو میں نے ٹومی اور مارٹنگ کو چیکنگ کے لیے بھیجا بعض دنہوں نے ریپورٹ دے کہ درائیور سمیت ہمارے دونوں آدمی گولیوں سے چلنے ہوئے پڑے ہاں وہ بے ہوش کہہ دیگائب ہے نوچوان نے جلدی جلدی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے نہیں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے وہ بے ہوش تھے وہ کیسے ہوش میں آسکتے تھے میں نے انہیں خود بے ہوش چھوڑا تھا بغیر انٹی انجیکشن کی او کاش میں جاتے ہوئے انہیں گولیوں سے چھلنے کر دیتا اب تو سارا پلان ہی ہتم ہو گیا اور پرائم نیسٹر کو بھی این او سی لمحے ہی مجھے بلانا تھا شاگل نے پوری طرح چیختے ہوئے کہا پھر وہ دورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا نوچوان بھی اس کے پیچھے دورنے لگا ان کو فوری تلاش کرنا ہے فوری جہاں ملے گولیوں سوڑا دو ورنہ سب کچھ ہتم ہو جائے گا او گوڑ جی کیا ہو گیا او شاگل نے دفتر میں داہل ہوتے ہی چیخت چیخت کر کہنا شروع کیا اس کی حالت واقعی بہت حراب تھی باس پوری سیکرٹ سرویس شہر میں پھائل چکی ہے باس جلد ہی معلوم ہو جائے گا نوچوان نے مودبانہ لہشے میں کہا اس لمحے میں اس پر پڑے ہوئے ٹیلیفون کی گھنٹی باجوٹی شاگل نے جپڑ کر ریسیور اٹھا لیا یا کون ہے شاگل نے چیختے ہوئے کہا باس میں ناٹانی بول رہا ہوں باس میں نے ان کا سراغ لگا لیا ہے باس وہ گرین ٹاؤن کے ایک کوٹھی میں موجود ہیں باس دوسری طرف سے اہمی ہوئی آواز سنائے دی گرین ٹاؤن میں کہا جلدی بولو ورنہ میں پورا گرین ٹاؤن بوموں سے اڑا دوں گا شاگل پورا حلق پھاڑ کر جی ہے باس وہ گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر اکیس بلوک ایکس میں موجود ہیں باس دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہچے میں کہا گیا وہیں رکوں میں آ رہا ہوں شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹہ دیا سپیشل ٹرانسپیٹر پر ساری سیکٹر سلویس کو کال کرو اور انہیں گرین ٹاؤن بھیجو میں وہیں جا رہا ہوں میں سکوٹک کے پر ہچے اڑا دوں گا شاگل نے سامنے کھڑے نوچوان سے کہا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا وہ واپس اپنی کار کی طرف دوڑ پڑا پھر اس نے کار میں بیٹھے بیٹھے بھی چیش چیخ کر وہاں برامدے میں موجود افراد کو ہدایات دیں اور دوسرے لمحے کار مڑ کر اس طرح دوڑتی ہوئی پھاٹک کی طرف بڑی جیسے وہ کار کی بجائے کوئی حلائی جہاز سو پھاٹک پر موجود دربان نے کار کے مرتحی پھاٹک کھولنے ملا بٹن دبا دیتے اس لئے کار کے پھاٹک تک پہنچنے سے ایک لمحہ پہلے پھاٹک کھل گیا تھا ورنہ شاید کار پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی پھاٹک سے جاٹک راتی شاگر ہون بینچے پوری رفتار سے کار دوڑاتا ہوا گرین ٹاؤن کی طرف بڑھا جا رہا تھا چونکہ اس کی کار پر سیکرٹ سرویس کا مخصوص نشان موجود تھا اس لئے ٹرافک پولیس نے اسے ناچیک کیا ورنہ شاید پوری ٹرافک پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی مسلسل اور اندھائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتے ہوئے شاگل جلد ہی گرین ٹاؤن میں داہل ہوا اور وہاں پہنچ کر اس نے کار کی رفتار قدرے کم کی اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا ورنہ اس کی حالت واقعی باگلو جیسی ہو گئی تھی گرین ٹاؤن حاصل بڑی عبادی تھی شاگل کار چلاتا ہوا گیا بڑھتا چلا گیا پھر اس نے بلوک ایکس شروع ہوتے ہی کار ایک طرف روگ دی اس لئے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا باس بیس مسلح افراد پہنچ چکے ہیں باس فریشن نے ہمیں سپیشل ٹرانس میٹر پر کوٹی نمبر اکیس کو گھیرے میں لینے کے حکم دیا تھا وہ اب مکمل طور پر گھیرے میں ہیں نوجوان نے تیز تیز لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے گھس جاؤ کوٹی میں جو نظر آئے گولیوں سو راہ دو ایک آدمی بھی بچ کر نہ نکل سکے فائر کھول تو ٹھہرے بلکہ پوری کوٹی کو بموں سے اڑا دو شاگل پر ایک بر پھر پاگل پن کے دورہ سا پڑ گیا اس پاس نوجوان نے کہا اور دورتا ہوا واپس چلا گیا او کاش میں ریڈ سپارٹ پر ہی عمران اور اس کے ساتھیو کو گولیوں سے اڑا دیتا او کاش شاگل نے بری طرح ہونچے باتے ہوئے کہاں پر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا ابھی وہ تھوڑا سے ہی آگے بڑھا تھا کہ اکلہت فضاء ہوفناک دھماکوں سے گونجوٹھی یہ آواز بائیں طرف سے آ رہی تھے اور شاگل نے بے اختیار دور لگا دی مار ڈالو اڑا دو تباہ کر دو وہ دورتا ہوا بری طرح چیہ رہا تھا حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس قدر ہوفناک دھماکوں میں اس کے آواز کون سن سکتا تھا پھر شاگل کوٹھی نمبر اکیس کی سامنے پہنچ گیا کوٹھی پر چاروں طرف سے راکٹ بموں کی بارش ہو رہی تھی اور پوری کوٹھی ان بموں کے دنوں کی ساتھ گرد و امار میں چھپ گئی تھی بس بس کافی ہے لاشت و بہشانی جائیں فائر کرتے ہوئے اندر جاؤ شاگل نے چیخ کر کہا اس کے ساتھ ہی بموں کی ہوفناک بارش رو گئے اور پھر کوٹھی کے گرد موجود مسلحہ فراد مشین گنے سنبھالے کوٹھی کی درف دوڑ پڑے البتی شاگل ہونڈ پینچے وہیں کھڑا رہا مسلحہ فراد مشین گنوں سے مسلسل فائرنگ کرتے رہے پھر وہ کوٹھی کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے اندر چلے گئے اور اب مشین گنوں کے شور کوٹھی کے اندر گھنج رہا تھا شاگل اس طرح ہاموش کھڑا تھا جیسے کوئی قتل کا مشرمہ دالت کی کٹہری میں کھڑا جیسے اپنی زندگی یا موت کا فیصلہ سن رہا ہو اور پھر نہ جانے اس اس حالت میں کھڑے کتنے دیر گزر گئے کہ کوٹھی سے دو آدمی دورتے ہوئے باہر آئے اور سیدھے شاگل کی طرف بڑھنے لگے شاگل انہیں اس طرح آتے دیکھ کر چونگ پڑا کیا ہوا کیا وہ نکل گئے شاگل سے جب رہا نہ گیا تو وہ بے احتیار چیش پڑا یہ اس کی مخصوص نفسیات تھی کیفیت تھی جس کی وجہ سے اس سے نکل گئے کہ الفاظ کہے تھے کیونکہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے ٹکراتے ہوئے ہمیشہ یہی نتیجہ نکلا تھا وہ سب بھراک ہو گئے ہیں سر تباشدہ کوٹھی میں ہر طرف انسانی جسموں کی ٹکرے پھیلے ہوئے ہیں بے شمار ٹکرے سر ایک آدمی نے قریب آخر کہا مر گئے واقعی مر گئے وہ عمران بھی مر گئے اس کے ساتھ ہی بھی مر گئے واقعی مر گئے کیا کہہ رہے ہو تم شاگل اس طرح بولا جیسے اسے خود بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے یس پاس وہ سب مر گئے سر کم از کم دس پارہ فرات کی جسموں کے ٹکرے تو ہوں گے سر لیکن وہ پہچانے نہیں جا سکتے ان کی جسم ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں پھیلے ہوئے ہیں اس آدمی نے جواب دیا اوہ آہر میں نے فتح حاصل کر لے وکٹری اوہ آہر کر میں پاکیشہ سیکرٹ سرویس کا حاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اوہ آہر میں نے امران کو شکست دی آہری اور فیصلہ کن شکست شاگل نے پاگلوں کے سینداز میں چیختے ہوئے کہا پھر وہ بے تہاش انداز میں تپاس شدہ کوٹی کی طرف دوڑ پڑا جیسے وہ ورلڈ ریس میں حصہ لے رہا ہو کوٹی پچھایا ہوا گردو بار اور دوہ چھٹ چکا تھا پوری کوٹی مکمل طور پر منہمیت ہو چکی تھی ہر طرف کوٹی کا ملبہ پھیلا ہوا تو کوٹی میں داہل ہوگا شاگل اس طرح گھومنے لگا جیسے کوئی عظیم سپا سلارہ اپنی نئی فضا کی جانے والے مملکت میں گھومتا ہے واقعی ہر طرف انسان جسموں کے چھوٹے بڑے ٹکرے پھیلے ہوئے تھے اور پھر ایک جگہ شاگل لوگ گیا یہاں ملبے میں ایک انسانی پیر آدھا باہر کو نکلا ہوا پڑا تھا شاگل نے جو کر اسے ملبے سے گسیٹ لیا پیر پندلی سے درہ اوپر سے لہدہ ہوا تھا اور ایک کپڑے کی دھجی ابھی تک اس سے چمٹی ہوئی تھی ہاں 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 یہ امران کا پیر ہے ہاں 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 یہ اسی شیطان کا پیر ہے یہ پتلون اسی نے پہنے ہوئی تھی ہاں 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 شاگل پیر کو اٹھائے بلی طرح ناچنے لگا اس کا انداز ایسے تھا جیسے اس کی ہاتھ میں انسانی پیر نہ ہو بلکہ ساتھ بادشاہوں کا حضانہ ہو اس کا مطلب ہے میرا حیال درست ثابت ہوا اس پر واقعی کافرستان والوں نے اندھائی گہری پلاننگ کی ہے امران نے تبیر سانس لیتے ہوئے کہا کیسا حیال جولیا نے چونگر پوچھا کیپٹشکیل کی اطلاع واقعی ہم اور اب ساری بات ہمیں سمجھ میں آگئی ہے لیاقت علی نے غلط نہیں بتایا تو اس نے درست بتایا تھا کہ اصل انوینٹو گریپ اس نے کافرستان کے حوالے کی ہے اس کا مطلب ہے کہ سپیشل لیککہ وہ سب انجینئر جانسن کافرستان کا آدمی ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے یا تم ہی بولتے رہو گئے جولیا نے کہا یہ سارا چکر پاکیشہ اور شوگران کی درمیان ہونے والے دفاعی معایدے کو روپنے کا ہے اصل انوینٹو گریپ نکال کر اس کی جگہ نقلی گریپ لگا دی گئی اور وہ لوگ جب انٹیلیجس میٹنگ سے وہ اوقات معلوم کرنا چاہتے تھے جبکہ اس کروپ کو محسوس کورٹ سے اون کیا جاتا میری باتوں کی وجہ سے راجش وکرم کو یہ حساس ہوا کہ میں وہ اوقات جانتا ہوں چنانچہ فوری طور پر مجھے اگوا کیا گیا اور میری جگہ نقلی اسلام رضا پہنچ گیا نقلی اسلام رضا نے سوپر فیاد سے اوقات پوچھے اس دوران کیپٹن شکیل نے سپیشل ٹرانسپیٹر پر مجھے کال کیا تو میرے بجائے یہ کال یقین ان شاگل نے اٹینڈ کی اور اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا اس نے محسوس سپورٹ پر کپٹن شکیل اور اس کے ساتھے کو بلا کر ٹراب کر لیا فیصل جان تنویر صفدر اور جولیا شاگل کے انٹیلیجس ہرکوارٹر پر جانے کی وجہ سے وہاں پہنچے تو ٹراب ہو گئے اس دوران سپریٹینڈن فیاز نے کام دکھایا اور نقلی اسلام رضا کو پکر کر اسے پوچھ کچھ کی اس نے ناٹران کا نمبر میری بیک سے حاصل کر کے اسے بات چیت کی اور یہ فون ٹیپ ہو رہا تھا حالانکہ میں نے اسے چیک کیا تھا لیکن پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں سے ٹیپ کیا جا رہا تھا چنانچہ وہ فوری ایکشن میں آئے اور سپریٹینڈن فیاز کو بھی اگواہ کر لے گیا اور ادھر فون کا مرکز معلوم کر کے ناٹران اور اس کی چار ساتھی کو بھی ٹراب کر لے گیا اور ہمیں یہاں گرین ٹاؤن میں رکھا گیا تبیل بے ہوشی کے انجیکشن دے کر شاید اس دوران شاگل کوئی منصوبہ بندی کرتا رہا ہوگا صرف سپریٹینڈن فیاز کو کیونکہ انٹیلیجنس والوں نے بھی ہوش کر کے پکڑا تھا اس کی اطلعہ شاگل کو ملی ہوگی تو اس نے بھی انہیں وہی پہنچانے کا کہہ دے جہاں ہم تیسلی انٹیلیجنس والوں کو معلوم ہی نہ ہوگا کہ فیاز کو بھی انجیکشن لگایا گیا ہے وہ اسے ویسے ہی چھوڑ گیا اور کیونکہ وہ بھی ہوش تیسلی سیکرٹ سرویس والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ اسے بھی انجیکشن لگا چکا ہے پھر شاگل سے وہاں پہنچا وہ جولیہ سے ایکس ٹو کا نمبر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بقول فیاز پرائم نیسٹر کے گول آگے اور شاگل کو کار میں فوری طور پر جانا پڑ گیا سپریٹینڈن فیاز نے کام دکھائے اور اس نے اس کے دونوں ساتھوں کو مار گرائے پھر جولیہ نے واپس آنے والے ڈرائیور کو مار دی اور ہم ہوش میں آ کر وہاں سے نکلانے میں کامیاب ہو گئے امران نے سارے پسی منظر کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کیونکہ یہاں پہنچ کر اس نے باری باری سب کی تفصولات سنی تھی لیکن اب کیا ہوگا کیا ہم ایکس ٹو کو فون کر کے اطلاع کر دے کہ نکلی گریپ ہٹا لے جولیہ نے کہا جب تک اصل گریپ نہ مل جائے صرف نکلی گریپ ہٹا لینے سے بات نہیں بنے گی یہ بات بھی ہمارے حلاف جائے گی شوگران کے صدر کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اٹمی آبدوز کی انوارنٹرو گریپ ہائپ ہو گئی ہے تو اس کا اثر بھی یہی ہوگا کہ جنکلی گریپ سے کافرستان والے حاصل کرنا چاہتے ہیں لازمین یہ بات بکشی شک کی کارکردگی کہ حلاف جائے گا اور معایدہ حتم ہو جائے گا امران نے ہونڈ بیشتے ہوئے کہا اصل گریپ تو اس لیبارٹری میں ہے کپٹن شکیل نے کہا تو ہم لیبارٹری پر حملہ کر دیتے ہیں تنویر نے کہا نہیں اب اتنا وقت نہیں رہا شکران کی صدر کل شام کو اٹمی آبدوز میں پہنچیں گے اور لیبارٹری میں گسنا پھر وہاں سے حاصل گریپ حاصل کرنا اور اسے صحیح وقت پر اٹمی آبدوز میں پہنچانا اس پر حاصل وقت لگ جائے گا مجھے کوئی اور تجویز سوچنی ہوگی امران نے اٹھ کر جہلتے ہوئے کہا اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داہل ہوا کیا بات ہے ناٹرانو اسے دیکھتے ہی چونکر پوچھا ایک مشکوک آدمی کو چکیا گیا ہے وہ پھٹک پر چڑھ کر اندر جھانک رہا تھا پھر واپس دوڑ گیا نوجوان نے کہا جھانک رہا تھا اور دوڑ گیا کوئی بچہ ہوگا سپریٹینن فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے شاگل کا آدمی ہو شاگل کو اب تک چگینن ہمارے نکل جانے کا علم ہو گیا ہوگا اور اب سیکرٹ سرویس پاگلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہی ہوگی امران نے چونکر کہا تو پھر سپریٹینن فیاض نے گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا کہ ہم اسے حالی کر دے ناٹران نے کہا نہیں حالی ہو جانے سے تو بات اور زیادہ مشکوک ہو جائے گی یہاں تمہارے کتنے آدمی ہیں امران نے ہونڈ پیشتے ہوئے کہا آٹھ آدمی ہے یہ ہمارا ایمرجنسی سینٹر ہے ناٹران نے جواب دے وہ مشکوک تو نہیں ہے امران نے پوچھا نہیں جناب کہتہ ہی مشکوک نہیں ہے ہم نے کوٹی کے باہر ہوسٹل کا بورڈ لگایا ہوا ہے تاکہ ان آٹھ افراد کی یہاں موجود گی اور آنا جانا مشکوک نہ ہو ناٹران نے جواب دیا گوڑ تم ایسا کرو کہ اپنے آدمی کو کہہ دو کہ اگر شاگل یہاں برطال کرنے آئے تو وہ اسے اس طرح ہینڈل ایک دے رہے کہ وہ مشکوک نہ ہو سکے یہاں کوئی ارسی چیز تو نہیں کہ وہ مشکوک ہو سکے امران نے کہا ہے تو صحیح لیکن میں ہدایات دے دیتا ہوں وہ تلاش نہ کر سکے کہا ناٹران نے کہا اور کمرے سے بہا نکل گیا تم ایک آدمی کس طرح جانکنے پر اتنے سنجیدہ ہو رہے ہو جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تم شاگل کو نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں وہ لازمان پاگل کتے کی طرح دوڑا پھی رہا ہوگا اگر اس پار ہم اس کے ہتے چڑھ گئے تو پھر اس نے ہماری بوٹیاں گتوں سے نچوا دینی ہے امران نے کہا آئیے سر ادھر ایک خفیہ راستہ ہے وہاں سے نکل چلیں ہو سکتا ہے وہ آدمی نگرانی کر رہا ہو ناٹران نے واپس آتے ہوئے کہا پھر وہ سب ناٹران کی پیچھے چلتے ہوئے ایک تیہانے میں پہنچے اور وہاں سے ایک خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے وہ جب دوسری طرف آئے تو وہ گرین ڈاؤن کی اگوی سڑک پر پہنچ چکے تھے ادھر قریب ہی میرے دوست کی کوٹی ہے وہ وہاں کیلہ رہتا ہے میرے حیال میں ہمیں وہاں رکھ کر کارے میں گوالے نہیں چاہیے ورنہ اس طرح بیدل جلتے ہوئے تو ہم ٹریس ہو جائیں گے فیصل جان نے کہا اوہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیکن وہ تمہارا دوست امران نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا آبے فکر ہیں وہ قابل بروس آدمی ہے فیصل جان نے چانے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا باقی سارا گینگ اس کے پیچھے چلتا ہوا درمیانی گلیوں سے گزر کر ایک بڑی سی نیلی رنگ کی کوٹی کے سامنے پہنچ گیا کوٹی کا پھاٹک بنت اور باہر کسی ڈاکٹر رام بروسے کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا فیصل جان نے کال بیل بچا دی باقی ساتھی دور ادھر بکھر گئے داکہ کٹے ہونے کے وجہ سے وہ مشکوک نہ ہو جائیں تھوڑی دیل بعد بھاٹک کی چھوٹے کھڑکیں کھلی اور ایک دبلہ پتلا نوجوان باہر نکل آیا اس کے ہنگوں پر موٹی شیشے کی اینکتی فیصل جانوں سے ایک طرف لے گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا آج ہے یہ فیصل جان نے مرتے ہوئے کہا پھر اکے کر کے وہ سب بھاٹک میں داہل ہو گئے یہاں فون تو ہو گئے امران نے اسی نوجوان سے کہا بلکل ہے جناب یہ ڈاکٹر رام بروسے کی کوٹی ہے کسی کنگلے کی نہیں نوجوان نے اس طرح مو بناتے ہوئے کہا جسے اسے امران کا فکرہ پسند نہ آیا ہو اور کوئی موقع ہوتا تو شاید ڈاکٹر رام بروسے کو لینے کی دینے پھر جاتے لیکن سیچویشن آئی سی تھی کہ امران کے دہن بری طرح الجا ہوا تھا اس لئے اس نے کوئی جواب نہ دیا اور تیر سے اس قدم اٹھاتا لانگ کراس کر کے اندر امارت میں داہل ہو گیا یہ ہے فون ڈاکٹر رام بروسے نے اسے ایک بڑے کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا یہ ہے کمپاؤنڈ کہا رہتا ہے امران نے در ادھر دیکھتے ہوئے کہا کمپاؤنڈر کیسے کمپاؤنڈر ڈاکٹر رام بروسے نے چونکر کہا تو مریضوں کو دوا بھی تم ہوت دیتے ہو امران نے بڑے ساتھا سے لہچے میں کہا اور تو تم مجھے ڈاکٹر سمجھ رہے ہو میں دوا دینے والے ڈاکٹر نہیں ملکہ نفسیات کا ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر رام بروسے نے ہستے ہوئے بڑے تندیہ لہچے میں جواب دے فیصل جان کے ساتھ ساتھ باقی میمبر کرسی پر ہموشی سے بیٹھ گئے تھے تو لیڈی ڈاکٹر کہونا لیکن پھر تمہارا نام لیڈی ڈاکٹر بروسی ہونا چاہیے امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ آہستہ آہستہ دوبارہ موڈ میں آتا جا رہا تھا لیڈی ڈاکٹر بروسی کیا بکواس ہے فیصل آئیم سوری میں اس قسم کی احمد مہمان برداشت نہیں کرسکتا ڈاکٹر رام بروسے کو واقعی غصہ آگیا تھا اس لیے وہ ایک طرف مڑ کر فیصل سے محاطب ہو گیا رام بروسے پلیز ٹیک ای ٹیزی پلیز فیصل جان نے منت بڑے لہچے میں کہا اب ظاہر ہے وہ اسے کیا کہتا کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے اس میں تا غصہ کھانے کی کیا ضرورت ہے تم نے نفسیات میں ڈاکٹری کی ہے نفسیات مونس ڈاکٹری مونس اس لیے نام بھی مونس ہونا چاہیے یعنی بروسے کی بجائے بروسے اگر تمہیں ایسا ہی مرد بننے کے شوق تھا تو تم فلسفہ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا امران صاحب کے ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دری بیٹھے رہیں گے اس حفظہ نے ایک لہت مداحلت کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امران اب مونس میں آتا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر بار ڈاکٹر رام بروسے اس قدر زیچ ہو جائے گا کہ اس کے پاس سوائے ہوتکشی کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہ رہے گا نہیں تم پیر پر پیرا کر بھی بیٹھ سکتے ہو ویسے نفسیات میں یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے کیونکہ ڈاکٹر رام بروسے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن ڈاکٹر رام بروسے نے کوئی جواب دینے کے بجائے مو بنا کر ہموش ہو گیا امران صاحب ایک منٹ اچانک کمرے میں داہر ہوتے ہوئے ناٹران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا اور امران چنگر اس کی طرف مڑا کیا بات ہے امران نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا میں اپنے ہمچن سے ہیڈ کوارڈر کی صورتحال دیکھنے گیا تھا اور اس سے گھیرا جا رہا ہے میں نے آٹھ آدمی کو مار کیا ہے وہ راکٹ گنوں سے مسلحہ ہے اور ابھی اور آ رہی ہیں ناٹران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا گھیرا جا رہا ہے راکٹ گنوں سے مسلحہ اوہ اس کا مطلب ہے شاگل کوئی زبردست ایکشن لینے کے موڈ میں ہے امران نے ہونکارتے ہوئے کہا کیا میں اپنے آدمیوں کو نکال لوں وہاں سے ناٹران نے بچین سے لہچے میں پوچھا لیکن وہاں آدمی ہونے چاہیے جب وہ ایکشن لے اوہ یہ ٹھیک ہے وہ آٹھ آدمی کہاں ہے کیا سے ہو سکتا ہے شاگل کے آٹھ آدمی تمہارے آدمیوں کی جگہ لے لیں انہیں بے ہوش کر کے وہاں رکھا جا سکتا ہے جلدی بتاؤ امران نے بچین سے لہچے میں پوچھا کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن جب شاگل اندر داہل ہوگا اور اس کے ملاقات اپنے آدمیوں سے ہوگی تب وہ مشکوک تو ہو جائے گا ناٹران نے حیرت بری لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تم سمجھے نہیں راکٹ گنوں سے مسلح افراد کا مطلب ہے کہ شاگل واقعی پاگل بان کے سرحدوں میں داہل ہو چکا ہے وہ اس پوری کوٹھی پر راکٹ گروا کر اسے اڑوا دے کر جب تبیاز شدہ کوٹھی میں وہ داہل ہوگا تو اس انسانے جسموں کے ہزاروں ٹکرے ملیں گے تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہمارا حاتمہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارے مشن کے لئے اندھائی سود مند رہے گا جلدی کرو اپنے آدمیوں کو بھی نکالو اور ضروری سامان بھی اور ان کی جگہ ان کی آدمی پہنچوا دو جلدی کرو وقت کم ہے امران نے تیز لہچے میں کہا اور نہ ٹران سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑا پھر اس نے فیصل جان کو آواز دے کر بلایا وہ دونوں تیزی سے پھاٹے کی طرف بڑھ گئے اس کے چار ساتھی بھی جو ہم رہے تو وہ انہیں بھی ساتھ لے گیا تاہاں تو ڈکٹر رامبروسے صاحب آپ یہاں اتنی بڑی کوٹھی میں بالکل اکیلے رہتی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا امران نے واپس کمرے میں جاتے ہوئے ڈکٹر رامبروسے سے محاتب ہو کر کہا جو اس کے ادم موجودگی میں سفدر اور جولیہ سے باتا میں مصروف تھا ڈر مجھے کیوں ڈر لگے گا میں کوئی بچہ ہوں ڈکٹر رامبروسے نے مو بناتے ہوئے جواب دیا بچوں کو تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا بڑوں کو لگتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے انتہائی ہشک لہجے میں کہا اور امران کے ساتھ امران کا لہجہ سن کر بیشتیار ٹونگ پڑے کیونکہ امران کا ایسا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اہم ایکشن لینے والا ہے موت سے ڈر یہ تو جاہے لوگ ڈرتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اسے ایک لمحہ بھی آگے بیچھے نہیں ہو سکتا ڈکٹر رامبروسے نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا لگاتے ہوئے کہا تو پھر وہ لمحہ آن پہنچا ہے امران نے اگل حد ہشک لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے سالنسل لگا ریولور نکالے جو اس نے ناٹران کے امرجنسی سینٹر سے اٹھایا تھا کیا مطلب رامبروسے کے چہرہ اگل حضرت پڑ گیا تھا ڈر لگ رہا ہے نا تم تو کہہ رہے تھے کہ پڑے لکھوں کو ڈر نہیں لگتا امران نے تنزیہ لہجے میں کہا یہ کیا مزاک ہے سوری میں ایسے مزاک آدی نہیں ہوں رامبروسے نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ مزاک نہیں ہے ملک الموت ہے گوڈ بائی امران نے سرد لہجے میں کہا اور درائی کر دبا دے تھکی آواز کے ساتھ ہی گولی رامبروسے کی پشانی پر پڑی اور وہ کرسی سمیت پیچھے فرش پر جا گیا اس کی کھوپڑی ہزاروں ٹکروں میں تبدیل ہو چکی تھی تم نے ایک شریف آدمی کو اس قدر سرد محری سے قتل کر دیا ہے کمرے میں چاہی ہوئی موت کی ہموشی میں ایک لہج جولیہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اٹھ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لو تمہیں اس کی شرافت کا ثبوت مل جائے گا امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور جولیہ تیزی سے اٹھ کر مردہ ڈاکٹر رامبروسے کی طرف بڑھ گئی او او یہ کارڈ او تو اس کا تعلق انٹالیجس سے ہے جولیہ نے ایک لہج جیختے ہوئے کہا اس نے نامبروسے کی جیب سے ایک کارڈ نکالا تھا جی ہاں اب ثبوت مل گیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اسلام رضا کے میک اپ پر سپر فیاض کے ساتھ گیا تھا ہمارے استقبال کے لیے آنے والوں میں ایک یہ بھی شامل تھا اس لیے جیسے ہی سپریٹین انٹ فیاض کو میں نے یہاں دیکھا یہ بری طرح چونگ پڑا تھا میں تو چونکہ اس وقت اسلام رضا کے میک اپ پہتا اور اب اصل شکل میں ہو اس لیے مجھے یہ نہ پہچان سکا تھا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہاں مجھے یاد آ رہا ہے مجھے یاد نہ آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے ایک طرف بیٹے سپریٹین انٹ فیاض نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا سوری امران مجھے یہ معلوم نہیں تھا جولیہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا میں نے جان بوجھ کر سفدر کے بات کے جواب میں پیر پر پیر دھرنے اور اسے نفسیات کے ایک مخصوص طریقہ علاج کا ذکر کیا تھا کیونکہ مجھے حیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ کی ڈاکٹر ہو انٹیلیجنس آفیسر نہ ہو کیونکہ بہت اوقات شکلیں بھی دھوکہ دے جاتی ہیں لیکن اگر وہ وہاں کی نفسیات کا ڈاکٹر ہوتا تو یقیناً اس کا جواب ضرور دیتا اس سے میں کنفرم ہوگئے امران نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا اور اینوسی لمحے ناوٹران اندر داہل ہوا اس نے الڈی ہوئی کرسے اور ڈاکٹر رامبرو سے کی لاش فرش پر پڑی ہوئی دیکھی تو چونگ پڑا کیا کہ ہوا کام ہوا یا نہیں امران نے ہشکلہچے میں پوچھا ہو یہ اثر کام ہو گیا لیکن ان کے صرف جیاد میں ہی اگواہ ہو سکتے انہیں وہاں پہنچا دے گیا ہے بہرحال ہم سب سیف ہیں وہاں بہت بیڑی کرتی ہو رہی ہے کم از کم تیس چالیس افراد ہوں گے ناوٹران نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا اور ابھی اس کا فکرہ مکمل ہی ہوا تک یہ اکلہ دور سے ہفتناک دماغوں کے آوازیں سنائیتے اور یہ دماغی اس قدر شدید اور ہفتناک تھے کہ وہ سب بے اختیار اچھل پڑے دماغوں کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی لو ایکشن شروع ہو گیا امران نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا شاگل کے جہرے پر گہریت بنان کے حسانوں آئے تھے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر انٹیلیجس کا چیف راجیش فکرم بیٹھا ہوا تھا جبکہ شاگل کے ساتھ ایک کنچی نیشس والی کرسی حالی تھی وہ ایک کمرے میں موجود تھے ان کے سامنے ایک بڑی مشین موجود تھی جس کے درمیان ایک چوڑی سکرین تھی اور صفیات کورٹ پہنے ہوئے دو افراد اس کے ساتھ بڑے مودبانہ انداز میں کھڑی تھے یہ کمرہ پرائم نیسٹر ہاؤس کے ایک مخصوص کمرہ تھا چلنم ہو پا دروازہ کھلاو شاگل اور راجیش فکرم دونوں اٹھ کرے ہوئے آنے والے وزیر آزم تھے ان کی چہرے پر انتھائی گہری چنجیدگی تھاری تھی بیٹھو پرائم نیسٹر صاحب نے حالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں سے کہا اور وہ دونوں مودبانہ انداز میں بیٹھ گئے پرائم نیسٹر نے کلائی اٹھا کر گھڑی پر وقت دیکھا ابھی بیس منٹ باقی ہے مسٹر شاگل آپ نے ریپورٹ دی ہے کہ اپنے سیکرر سرویس کے ساب افراد کا ہاتھ میں کر دیا ہے اس کی تفصیل بتائیں پرائم نیسٹر نے شاگل سے مہاتب ہو کر کہا یہ سر میں نے پاکی شہر سیکرر سرویس کا عبرتناک حشر گیا ہے ایسا حشر کہ وہ صدیوں تک بل بلاتی رہیں گی گروہ ہیں شاگل نے بڑے فہریاں لہچے میں کہا تمہید کا وقت نہیں ہے مسٹر شاگل وزیراعظم نے سخت لہچے میں کہا اور یہ سر شاگل نے چونکر کہا پھر اس نے تفصیل سے بتائے کہ کس طرح سیکرر سرویس کے افراد ریڈ سپورٹ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے لیکن پھر اس کے آدمی نے انہیں ٹریس کر لی اس کے بعد اس نے پوری کوٹی کو راکٹوں سے اڑا دیا ان سب کی لاشوں کے ہزاروں ٹکرے ملبے میں ملے ہیں آپ نے بروقت ٹریس کر کے ان کے ہاتھ میں کر دیا وانہ ہمارا سارا پلان ہتم ہو جاتا اور آپ جانتے ہیں کس کا نتیجہ آپ کے حق میں کس قدر برا نکلتا وزیراعظم نے جواب دیا سر در اثر غلطی تو ہو گئی تھی لیکن ساری غلطی وکرم صاحب کے آدمی سے ہوئی انہوں نے اس سوبری ٹائنین فیاس کو وہاں لے جا کر ویسے ہی چھوڑ دیا وہ چونکہ بے ہوشت ہے اس لئے میرے آدمی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس سے بے ہوشی کا انجکشن لگایا گیا ہے یا نہیں اور اس نے ہوش میں آ کر سارا کھیل کھیلا شاگل نے عادت کے مطابق ساری ذمہ داری راجیش فکرم پر ڈالتے ہوئے کہا میرے آدمی کو صرف اتنا حکم دیا گیا تھا کہ فیاس کی سمارت کو پہنچا دیا جائے اور وہ انہوں نے پورا کر دیا راجیش فکرم نے ہونٹ کارتے ہوئے چواب دیا آپ کو کیسے علم ہوا کہ انصاب کے نکلنے کی یہی وجہ ہے وزیراعظم نے پوچھا سر پوری صورتحال اگر تجزیہ کیا جائے تو یہی صورت ہی سامنے آتی تھی شاگل نے چھباب دیا سر وقت ہو گیا ہے مشین لنک کی جائے مشین کے پاس کھڑے ایک آدمی نے مداحلت کرتے ہوئے وزیراعظم سے محاطب ہو کر کہا اوہاں وزیراعظم نے چونکر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں آدمی مشین پر مصروف ہو گئے مشین میں زندگی کی لحل دوڑ گئی اور بے شمار چھوٹے بڑے بلپ جلنے بوجھنے لگیا اس کے ساتھ تھی مشین کے درمیان نصف پڑی سی سکرین ڈوشن ہو گئی پہلے تو اس پر آڑی تچی لکیریں تھی دورتی رہیں پھر ایک جما کے سے ایک کمرے کا منظر ابر آیا اس کمرے میں ہر طرف محصف قسم کی مشینیں پھیلے ہوئی تھی البتہ ایک بڑی سی مشین کے سامنے چار افراد موجود تھے انہیں لنک کیا جائے سر پرائم نیسٹر سے محاطب ہو کر اور سفید کوٹ والے نے پوچھا ہالنگ کرو پرائم نیسٹر نے دوبارہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور سفید کوٹ والے نے جلدی سے مشین کی سائٹ کے کھانا کھولا اس میں سے کری موٹ کنٹرول جیسے آلہ نکال کر وہ تیزی سے پرائم نیسٹر کی طرف بڑھا اس نے وہ آلہ پرائم نیسٹر کو پیش کیا پرائم نیسٹر نے وہ آلہ اس سے لیا جبکہ دوسرے آدمی نے مشین کا دوسرا بٹن دبایا تو سکرین پر نظر آنے والی مشین کے سامنے موجود چاروں آدمی چونکر سیدھے ہو گئی ہالو پرائم نیسٹر کالنگ چاہ پوزیشن ہے پرائم نیسٹر نے آلہ کا بٹن دبا دے ہوئے کہا سر پوزیشن بلکل اوکی ہے سر ہم نے اپنی انوائنٹری گریپ کو چکر لیا ہے وہ بھی اوکی ہے ایک آدمی نے مود بانا لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا سوڈیش کہاں ہے پرائم نیسٹر نے پوچھا وہ کنٹرول روم میں ہیں سر اسی آدمی نے جواب دے اوکی پرائم نیسٹر نے کہا اور آلہ کا بٹن آف کر دیا کنٹرول روم کنیکٹ کرو پرائم نیسٹر نے سامنے کھڑے سفید کورٹ والوں سے کہا اور وہ سر جکا کر دوبارہ مشین پر جوکے سپرین پر دمارہ جمعہ کسی ہونے لگے اور چال لمحباد ایک اور منظر ابر آیا یہ ایک چھوٹے سکمری کا منظر تھا جس میں ایک اور مشین نظر آ رہی تو اس کی سائٹ پر موٹے شیشوں کی اینک پہنے سوریش موجود تھا پرائم نیسٹر نے دوبارہ آلے کا بٹن دوبائے اور سوریش چونگ پڑا اور یہ سر سوریش پول رہا ہوں سر سوریش نے چونگ کر مو دوبارہ لہچے میں کہا مسٹر سوریش کیا پوزیشن ہے وزیر آدم نے پوچھا سر پوزیشن ہو کے ہے ہماری گریپ بقاعدہ سگنل موصول کر رہی ہے صحیح وقت پر اسے آن کر دی جائے گا سوریش نے چواب دیا ہم اسے ہود آن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں پرائم نیسٹر نے کہا یہ سر میں سمجھاتا ہوں یہ میری سامنے والی مشین کے درمیان سپین آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے ہی گریپ آن ہوگی اس پر صرف رانگ کے نکتے لگیر کی صورت میں چلنے لگیں گے اگر یہ نکتے ترتیب سے چلتے رہے تو سمجھیں کہ گریپ صحیح کام کر رہی ہے اگر یہ نکتے ترتیب نہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ گریپ کام نہیں کر رہی سوریش نے سمجھاتے ہوئے کہا اوکے ہم دیکھ رہی ہے صحیح وقت تو تمہیں معلوم ہے اس کے باوجود مجھے فون پر کنفرم کر دی جائے اور میں تمہیں اطلاع دے دوں گا پرائم نیسٹر نے کہا اور دوبارہ گھڑی دیکھنے لگا چال لمحباد اس کے سامنے پڑی ہوئی میز پر کا ٹیلی فون بج اٹھا پرائم نیسٹر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پرائم نیسٹر نے سخت لہچے میں کہا سر پاکیشیا سے سپیشل ٹرانسپیٹر کال ہے لنک کرو سر دوسری طرف سے مودبانہ لہچے میں کہا گیا اور یس فوراں لنک کرو پرائم نیسٹر نے بے چین سے لہچے میں کہا ہلو سر ملا خانی بول رہا ہوں سر شگران کے صدر آپ دوز میں پہنچ گئے ہیں سر وقت وہی ہے سر یہاں تیاریاں مکمل ہیں سر اوور دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا پرائم نیسٹر نے ریسیور رکھا اور جلدی سے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلے کا بٹن دبا دیا چھیک ہے سر ہم تیار ہیں سر سرش نے جواب دی اور وہ مشین پر جگ گیا جس پر ایک ریڈیم ڈائل ڈیجیٹل گھڑی بھی لگی ہوئی تھی اس کی نظریں گھڑی پر جمع ہوئی تھی اس کے لئے انہوں نے اس قدر ہوفناک جدو جہد کی تھی وزیراعظم کی نظریں پر سکرین پر نظر آنے والی گھڑی پر جمع ہوئی تھی پھر انہوں نے سرش کا ہاتھ ایک سور فرانگ کے ہینڈل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا سرش کی نظریں گھڑی کے تیزی سے بدلتے ہوئے ہنسوں پر جیسے چپکی ہوئی تھی پھر جیسے ہی ہنسہ بدلا سرش نے پلک چھپکنے میں ہینڈل پریس کر دیا دوسری لمحے سپین پر سور فرانگ کے نکتے ابرے اور پھر وہ ایک ترتیب سے چلنے لگے ان کے اس طرح ترتیب سے چلنے سے ایک لکیر سی بن گئے پرائم نیسٹر سمیز صاحب افراد بوتوں کی طرح ہموش پیٹے اس لکیر کو دیکھتے رہے تقریبا پانچ پینر تک یہ لکیر چل دی رہی پھر ایک لہت بجھ گئی اور اس کے ساتھ ہی سرش نے ہینڈل انچہ کر دیا مبارک ہو جناب ہمارا میشن مکمل ہو گیا ایک لگری بقاعدہ کام کرتی رہی ہے اور اب ظاہر ہے یہ معاعدہ کسی صورت نہیں ہو سکتا سرش کی مسرر سے کامتے ہوئی آواز سنائی دی ویری گوڈ ویری گوڈ داہر کر ہم جیت کے ویری گوڈ پرائم نیسٹر نے یہ اگل ہاتھوشل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ان کے چہرہ مسرر سے کھلا پڑا ہاتھا شاگل اور راجیش فکرم بھی اٹھ کھڑے ہوئے ان دونوں کے چہروں پر بھی بے پناہ مسرر تھی مبارک اور جناب شاگل نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا تینکیو شاگل اور میسٹر راجیش فکرم آپ کو بھی مبارک ہو اپنے واقعی اس مشن پر محنت کی ہے وزیراعظم نے ان دونوں سے بقاعدہ مسافیہ کرتے ہوئے کہا یہ ہمارا فرض تا جناب شاگل اور راجیش فکرم نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا آئیے سوشی کے موقع پر میں آپ کو چائے پلواتا ہوں میں نے صدر صاحب کو بھی ریپورٹ دینی ہے آئیے وزیراعظم نے کہا اور دروازے کی درف بڑھ گیا راجیش و شاگل مہتبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل پڑے سار اس بات کی تلاقہ ملے گئے کہ پاکیشہ اور شوگران کے دمیان دفاعی معایدہ نہیں ہو سکا شاگل نے پوچھا آج رات ان کا ہمیں جلاس ہے صبح حتمی تفصیلات مل جائیں گی لیکن اقلی گریپ کے کام کی بات ظاہر ہے پاکیشہ والوں کی عبدوز کے سارا مظاہرہ مکمل طور پر اپسٹ ہو گیا ہے اب یہ معایدہ کسی ضرورت نہیں ہو سکے گا وزیراعظم نے جواب دیا اور راجیش فکرم اور شاگل دونوں بے احتیار مسکران اٹھے شاگل کا دل بلیوں اچھل رہا اس پر نہ صرف اس کا پلان مکمل ہو گیا تھا بلکہ اس نے پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے بھی عبرتناک انتقام لے لیا تھا حاصل طور پر امران کی موت کے بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا حد بہت کا چار فوٹ انچہ ہو گیا ہو دماغوں کی ہفتناک آوازیں سنتے ہی امران تو ٹیلی فون کی طرف بڑھا تھا جبکہ باقی ساتھی بے احتیار بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے امران نے ریسیور اٹھائے اور جلدی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی چال ایکس ٹو چال لمحبہ دوسری طرف سے بلک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں یہاں صورتحال بہت سنجیدہ ہو چکی ہے ہماری آپ دوز میں کافرستان والوں نے نقلی انوانٹری گریپ فٹ کی اور سپیشن ڈیک کا سب انجینئر جانسن یقینا ان کا آدمی ہے اس کو گرفتار کرا لے اور فورا یہ معلوم کر کے مجھے بتائیں گے کہ شگران والوں کی طرف سے کوئی متبادل انوانٹری گریپ بھی ہمیں دی گئی ہے یا نہیں مجھے فورا بتائیں امران نے تیز لہچے میں کہا ساتھ اس سے فون پر لکے ہوئے نمبر بھی بتا دی یہ ٹھیک ہے دوسری طرف سے بلک سیرو نے مخصوص لہچے میں کہا اور رابطہ ہتم ہو گیا امران نے ہون پیش ہیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا چانل لمحوبا سیکٹر سرویس کے ممبر واپس آ گئے کیونکہ اب دماغوں کے آوازیں بند ہو گئی تھی اور فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی اور گر ہم وہاں موجود ہوتے سپریٹینر فیاز نے جھوچوری لیتے ہوئے کہا یاس امران ایک منان سے ریسیور اٹھاتے ہوئے اپنے اثر آواز میں کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے ایکس ٹو کی مخصوص آواز عبر تہیر سیکٹر سرویس کے سارے میں امز اس طرح ہوں چلے جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایکس ٹو کی آواز سنی ہو حیرہ سن کی ذہن ماؤس سے ہو گئے کہ ایکس ٹو کے سپون نمبر اور ان کی یہاں موجودگی کا کیسے پتہ چل گیا یاس امران نے مدبانہ لہچے میں کہا دوسری گریپ نہیں ہے امران اور یہاں کس کو علم نہیں ہے کہ اب دوسر میں نقلی گریپ لگائی جا چکی ہے ایکس ٹو نے مخصوص لہچے میں کہا اور پھر تو معاملہ طور زیادہ سیریس ہو گئے ہیں آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر آپ دوسر کو کافرستان کے شمالی ساحل پر بینر اپوام اس مندر میں واقعی ڈر جزیرے پر بجوا دیں ہم وہاں موجود ہوں گے انہیں اداعات دے دیں آپ فوری مجھے اصل گریپ حاصل کرنی پڑے گی یہ رات کو بارہ وجہ سے وہاں پہنچا رہا چاہیے کوڈ ایکس ٹو ہی رہے گا امران نے کہا لیکن تمہیں معلوم ہے کہ شگران کے صدر نے مظاہرہ دیکھنا ہے اس لئے اسے وقت میں آپ دوسر کے سہت آئی چاہ سکتی ہیں ایکس ٹو نے تیز لہچے میں کہا اس مظاہرے کے لئے تو اسے حرکت ملا رہا ہوں ورنہ مظاہرہ حرکت میں آگیا تو اصل معاملہ ساکت ہو جائے گا امران ایک بر پھر پٹری سے اتر گیا تھا ٹھیک ہے مجھے تم پر اعتماد ہے میں سپیشل آرڈر جاری کر دیتا ہوں دوسری طرف سے چانم ہوگی ہاموشی کے بعد جواب دیا گیا اور امران نے ایک تحویل ساس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اپنے پہلے ایکس ٹو سے بات کی تھی صفدہ نے کہا ظاہر ہے اب ایکس ٹو کو علم نجوم تو نہیں آتا کہ وضائجہ بنا کر اس ٹیلی فون کا نمبر معلوم کر امران نے کہا اور سب نے سر ہلا دیے اصل گریپ حاصل کرنے کے لئے تو اس لے بارٹری میں گھسنا پڑے گا وہاں کہا حفاظتی نظام تو بھی ہر ٹائٹ ہے کہ اپنے شکیل نے کہا تم نے مجھے تفصیلات بتائی ہیں اس لئے انہیں دوبارہ دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لئے اب دوز منگوائی ہے اس سے ہی اس حفاظتی نظام کو وقتی طور پر موتل کیا جا سکتا ہے امران نے سر ہلا دے ہوئے کہا لیکن اس طرح تو آپ دوز یہاں چیک ہو جائے گی کہ اپنے شکیل نے کہا تم فکر نہ نہ کرو میں ساب دوز کو سلمانی ٹوپی پہنا دوں گا اور میری ذہن میں جو پلان ہے اس کے مطابق حملے بارٹری کے اندر بھی داہل نہ ہونا پڑے گا امران نے کہا پھر وٹ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چال دمہ بعد وہ ناٹران کو ساتھ لیے ایک اور چھوٹی سی کمرے میں گھوس گیا رات کے بارہ بجنے میں بھی چاند منٹ باقی تھے امران کے اپنے شکیل اور ناٹران تین اور بینال اکام اس مندر میں موجود ایک پیران جزیرے پر بیٹھے ہوئے تھے امران نے ناٹران سے تفصیلی گفتگو کر کہ سارا پروگرام سیٹ کر لیا تھا پھر وہ لوگ ڈاکٹر رام بروسی کی کوٹی سے ایک ایک دو دو کر کے نکلے تھے اور ناٹران کے ایک ہفیادے پر پہنچ کے تھے امران نے وہاں سے سیکرٹ سرویس کے باقی تمام امران کی واپس پاکیش یا حفیاروانگی کا بدنبس کر دیا تھا اس نے صرف سپریڈران فیاز اور کپٹن شکیل کو روک لیا تھا فیصل جان کو اس نے شاگل کی مصروفیات پر نظر رکھنے کا خام سوم پا تھا اور سپریڈران فیاز کو سیڈے میں چھوڑ کر وہ ناٹران اور کپٹن شکیل کو ہمرا لے کر ایک لانچ کے ذریعے طویل سفر کرتا ہوا ایک جزیرے تک پہنچا تا لانچ اس نے جزیرے کے کھاڑی میں چھپا دی تھی ان تیروں کی جسم پر گوتہ ہوڑی کا لباس تھا اور امران کے ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کا ٹرانسپیٹر بھی موجود تھا کہ ان حالات میں عبدالوز واقعی ہاں آئے گی ناٹران نے کہا اگر عبدالوز نہ آئی تو حالات ہوت جل کر وہاں پہنچ جائیں گے امران نے جواب دیا اب اس کا فکرہ مکمل ہی نہ ہوا تک کہ اس کے ہاتھ میں موجود آلے میں سے ٹائن ٹائنگ کی آوازیں اوبرنے لگی اس نے جلدی سے سالک ایک بٹن دبا دیا ہلو ایکس تھائیٹی آلے میں سے ایک آواز نکلی یسے امران بول رہا ہوں دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور دوسری طرف سے پوچھا گیا ایکس تو امران نے پوچھا اوکی میں کیپٹن اتھر بول رہا ہوں اب جزیرے پر موجود ہیں دوسری طرف سے نرم لہچے میں پوچھا گیا پھر اب دوسر باہر ابرتی نظر آنے لگی آو امران نے کہا انہوں نے گوتہ ہوری کا لباس دروس کرتے ہوئے جزیرے سے اس مندر میں چھلانگے لگا دی تھوڑی دیر بعد وہ اب دوسر کے آپریشن روم میں پہنچکے تھے کیپٹن اتھر ہاں سب وجیور شگیل آدمی تھا اس کی فراہ پیشانی بتا رہی تھی کہ وہ ذہین آدمی ہے اب پیسے امران صاحب کون ہے کیپٹن اتھر نے ان تینوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا وہ تینوں ہی گوتہ ہوری کا لباس دانے میں مصروف تھے یہ لباس تو صاحب لوگوں کا نہیں ہوتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن اتھر چونکر امران کی طرف مڑ گیا کیونکہ وہ پہلے آلے کے مدد سے اس کے ساتھ گفتگو کر چکا تھا اس لئے اس کی آواز پہچان لی تھی اوہ امران صاحب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے حکمات کی تعمیل کرنی ہے لیکن مشن کیا ہے اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی کیپٹن اتھر نے الجی ہوئے لہچے میں کہا بڑا عرصہ ہو گیا تھا مچھلی نہیں کھائی اس لئے میں نے سوچا کہ اپنے باس آپ دوز تو ہے کیوں نہ استعمال کیا جائے امران نے بڑے سنجیدہ سے لہچے میں جواب دیا اور کیپٹن اتھر اس طرح امران کو دیکھنے لگا جیسے صحیح کی نہ رہا ہو کہ وہ واقعی کسی صحیح آدمی سے بات کر رہا ہے یہ اندھائی سنجیدہ مسئلہ ہے اور وہ بھی اٹھمی عبدوز سے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے امران صاحب سے بات کرنا پڑے گی کیپٹن اتھر نے اندھائی نہ ہشکوال لہچے میں کہا اور تیز اس ایک سائٹ پر موجود مشین کی طرف بڑھ گیا کیپٹن اتھر پہلے یہ بتائیے کہ اگر اصل اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا امران نے اندھائی سنجیدہ لہچے میں کہا اول تو جناب ایسا ممکن ہی نہیں ہے سپیشل ٹیک سے ابھی عبدوز مکمل چیکنگ کے بعد آئی ہے اور اسی ہو کے قرار دیا گیا ہے رہ گئے اس کی چیکنگ تو جناب یہ چیکنگ تو مخصوص ایریے میں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ انوینتری گریپ کو سپیشل گورٹ پر ہی آن کیا جا سکتا ہے اور یہ کوٹس سنگل براہ راہ صدر امریکہ دیتے ہیں انوینتری گریپ کیون ہوتے ہی عبدوز کی اٹمی آلات حرکت میں آ جاتے ہیں کیپٹن اتھر نے اس پر موت بانا لہچے میں جواب دے دے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کسی یہاں چیک نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے چاپ سنیں ہماری سابدوز میں نکلی انوینتری گریپ لگائی گئی ہے اصل انوینتری گریپ کافترستان کی نیوی انجینئرنگ لیبورٹری میں موجود ہر آپ دوز کو یہاں بلوانے کا مقصد ہی ہے کہ ہم نے لیبورٹری سے وصل گریپ حاصل کر کے سابدوز میں فٹ کرنی ہے اور نکلی گریپ ہوتار لینی ہے امران نے تھا اس انجیدہ لہچے میں کہا اور کیپٹن اتھر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ابھی بھی ہو شکر گر پڑے گا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ بھی مزاق حصہ نکلی انوینتری گریپ کیسے لگ سکتی ہے کیپٹن اتھر کی حالت واقعی حراب تھی جو میں نے کہا ہے کیپٹن وہ حرف بحرف دروست ہے تم صرف اس آپ دوز کے کیپٹن ہو جبکہ ہمیں پورے ملک کی سلامتی کا حیال رکھنا پڑتا ہے جو کچھ ہمیں معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں ہیں اس لیے میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے امران نے قدر نرم لہچے میں کہا اوہ یہ سر ایڈمیرل صاحب نے یہی بتایا تھا ٹھیک حصہ لیکن سر نیوی انجینئرنگ لیبورٹری میں آپ دوز کا دہلہ تو ناممکن ہے ایک تو وہ کافرستانی سرحد کے اندر ہے دوسرا اس کے لئے انتہائی زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے اگر ہم کافرستانی سرحد میں داہل ہوئے تو سرحاصل سیریوس مسئلہ بن جائے گا کیپٹن اتھر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا آپ دوز میں نیڈر میلیشیم مشین تو ہے امران نے چال لب میں حاموش رہنے کے بعد پوچھا جج جی ہاں کیپٹن اتھر کا جہرے ایک بر پر ہن کو جیسا ہو گیا تھا یہ مخصوص کورڈ نامت اور امران اس طرح نام لے رہا تھا جیسے اس کی ساری زندگی آپ دوزوں میں گزری ٹھیک ہے آپ اور سے سنو اس مشین پر ہورس سگنل دیا جا سکتا ہے یہ ہورس سگنل کسی طرح کیچ رہی ہو سکتا تم صرف اس کے آخری دن بتا دو امران نے کہا سر ہورس سگنل کی دن تو بہت وسیع ہے کیپٹن اتھر نے جواب دیا کیپٹن شکیل وہ یہ لیبرٹری یہاں سے کتنے فاصلے پر اور کی سمت میں ہے امران نے ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل سے محاطف ہو گیا وہ یہاں سے تقریباً بائیس بہری میل جنوب کی طرف ہے میرا اندازہ ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اب بتاؤ کیپٹن کیا ہورس سگنل لیبرٹری پر جا سکتا ہے امران نے دوبارہ کیپٹن اتھر سے پوچھا یہ ستاریوز کے لیے معمولی فاصلہ ہے لیکن سا لیبرٹری کا محسوس کورٹ ہوگا وہ کورٹ کیسے معلوم ہوگا کیپٹن اتھر نے پوچھا وہ بھی معلوم ہو جائے گا آئیے وہ مشین کہاں ہے امران نے کہا اور کیپٹن اتھر آپریشن ہال کے کونے کی طرف بڑھ گیا اور امران اس مشین کو کافی دیل تک دیکھتا رہا پھر وہ کیپٹن شکیل کی طرف مڑا کیپٹن ایک کاغذ دے گر اس سے بوٹری کا نظری نقشہ بناو امران نے کیپٹن شکیل سے کہا نظری کیا کیپٹن شکیل نے چونکر پوچھا نظری سے مطلب ہے کہ بیرونی اس کا حدود دربا یعنی کس ساحل سے کتنے دور ہیں مشرق مغرب شمال جنوب وغیرہ میں سے کوئی حاصل پوائنٹ ہو تو وہ بتاؤ امران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کاغذ دے کیپٹن کیپٹن شکیل نے سرحلاتے ہوئے کیپٹن اتھر سے کہا اور کیپٹن اتھر نے آگے بڑھ کر ایک کلماری کھولی اس پر ایک پیٹ نکال کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا آپ کے پاس نیوی کا مخصوص نقشہ ہوگا امران نے کیپٹن اتھر سے کہا جی ہاں ہے کاغذ دے کیپٹن اتھر نے کہا ہاں ظاہر ہے امران نے کہا اور کیپٹن اتھر دوبارہ سے علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے کھانے سے نقشہ نکال اور اسے لاکر امران کو دے دی امران نے سائر میں دکی ہوئی میز پر نقشہ بھینا دی جبکہ اس طوران کیپٹن شکیل کاغذ پر نقشہ بناتا رہا پھر وہ نظری نقشہ امران کی طرف بڑھا چکا امران کافی دیر تک گوھر سے نظری نقشہ کو دیکھتا رہا پھر وہ میز پر پھیلے ہوئے نقشہ پر جگ گیا وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سار اٹھائے اور کیپٹن شکیل کی ہاتھ سے پیڑ اور بالپوائنٹ لے کر اس نے کاغذ پر تیزی سے مصف نمبر لکھنے شروع کر دی وہ ان نمبر کو ایک دوسرے سے مخصوص انداز میں جوان تفریق کرتا رہا پھر آہر میں اس نے ایک نمبر لہتا کر کے اس کے گل دائرہ لگا دیا یہ لوگ کپٹن اتھر یہ ہے سباٹری کا ہارڈ سگنل کوڈ امران نے کاغذ کیپٹن اتھر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے آپ صرف نقشہ دیکھ کر یہ نمبر کیسے معلوم کر سکتے ہیں کپٹن اتھر کا جہرہ بتا رہا تھا اسے قطع یقین نہیں آ رہا یہ بڑی مصیبت ہے کہ مجدالی میں بالگاں کو ساتھ بننا پڑتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے کپٹن اتھر کو سمجھانا شروع کیا کہ ہارڈ سگنل کوڈ بنانے کی بینل اقوامیں حصول کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سمتوں کے مخصوص بینل اقوامیں ان نمبرز کو ترتیب دے کر کوڈ مراتم کیا جاتا ہے اوہ اوہ ویریس فرینج ویریس فرینج میری ساری عمر نیوی میں گزر گئی لیکن مجھے سب کچھ معلوم نہیں تھا اوہ آپ کیا چیز ہے کپٹن اتھر یہ آنکھے وائر کئی حیرت سے پھٹنے کی تریب ہو گئی تھیں کہا تو ہے کہ تعلیم بارگاں کو ساتھ بڑھنا پڑتا ہے تم اب ہور سگنل کوڑ دو اور لنکنگ مائک مجھے دے دو امران نے گھا اور کپٹن اتھر سار ہلاتا ہوا مچین کی طرف بڑھ گیا کپٹن شیلو ناٹران دونوں بھی امران کس طرح دیکھ رہے تھے جیسے امران کی بجائے انہیں کوئی جن بوت نظر آ رہا ہو وہ سوچ رہے تھے کہ ناجانے امران کی کوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے کیا بھر دیا ہے کہ دنیا جہان کی معلومات اس میں نہ صرف جمع ہوتی رہتی ہیں بلکہ این موقع پر برامت بھی ہو جاتی ہیں کپٹن اتھر نے مشین آن کی اور ایک چھوٹا سامائی کے امران کی ہاتھ میں دے دیا چال نمہوبار مشین کے درمیان سور فرانک کا بلک جیسے جلنے بجھنے لگا مشین کوپریٹ کپٹن اتھر ہی کا رہا تھا پھر جیسے ہی یہ بلک مستقل جلنے لگا کپٹن اتھر کا جہرہ حیرت سے ایک بر پھر بگڑ گیا بلکہ مسلسل جلنے کا مطلب تھا کوڑ واقعی دروستہ ہیلو ہور سگنل کوڑ تھرٹی الیون وان سکس امران نے نامانو اسے لہجے میں کہا یہ ہور سگنل کوڑ تھرٹی الیون وان سکس سٹیننگ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی پرائم منسٹر آف کافریس آن سپیکنگ اپنا تعرف کر آئے امران نے اسے لہجے میں کہا سر میں مارک بول رہا ہوں چیف انجینئر فرام نیوی انجینئرنگ لے بارٹری سر دوسری طرف سے بولنے والے کہ لہجائے اگل ہاتھ موت بارا ہو گیا پریم چند کہا ہے امران نے پوچھا پریم چند کہا ہے امران نے پوچھا پریم چند صاحب تو جناب نیول ہیڈکوارٹر گئے ہیں سر وہ کال گئے ہیں سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور امران کے چہرے پر اتمنان کی آثار ابر آئے چیف انجینئرنگ مارک اور سگنل خصوصی مقصد دیا جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے امران نے کہا یہ سر میں سمجھتا ہوں سر کوئی ٹاپ کونفیڈنشنل معاملہ ہی ہو سکتا ہے سر مارک نے جواب دیا گوٹ ایسا ہی معاملہ ہے پاکیشہ کی اٹمی آبدوز سے حاصل گئے انوانٹری گریپ لی بارٹری میں موجود ہے امران نے کہا یہ سر مارک نے جواب دیا اوکی آپ ایسا کریں کہ اسے لے کر انتہائی حقیق طریقے سے شمالی سرحد پر موجود ڈیڈ جزیرے پر پہنچے جس قدر جل ممکن ہو سکے وہاں ایک آدمی موجود ہوگا وہ آپ کو گوٹ کہے گا ہار سگنل اور اپنے جواب میں کہنا ہے پی ایم اور اس کے بعد آپ اثر انوانٹری گریپ اس کے حوالے کر کے فوراں واپس لی بارٹری میں چلے جائیں گے امران نے کہا یہ سر مارک نے جواب دیا آپ حسوسی ہدایات سن لیں یہ انتہائی ٹاپ کونفیڈنشنل معاملہ ہے اس لئے اس کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا کیونکہ یہ بات صرف میری آپ کیوں صدر مملکت کو معلوم ہوگی اگر یہ بات لیک آوٹ ہوئی تو اس کے لئے ہی مطلب سمجھ جائے گا کہ آپ طرف سے لیک آوٹ ہوئی ہیں اور ایسے صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا انجام ہو سکتا ہے امران کا لہجبیہ سرد ہو گیا میں سمجھ کیا ہوں سر بے فکر ہیں سر یہ بات مارکی مو سے کبھی باہر نہیں آئے گی سر مارک نے جواب دیا امران نے کہا اور ساتھ اس نے کپٹن اثر کو مشین آف کرنے کا اشارہ دیا کپٹن اثر نے مشین آف کر دی اس کپٹن اثر صاحب مسئلہ حال ہو گیا اب کیاٹمی آبدوس کو لیورٹری میں نال جانا پھڑا امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ واقعی حیرت انگیز لاہیتوں کے مالک ہیں کپٹن اثر نے بڑے عقیدت مندانہ لہشتے میں کہا کپٹن شکیلہ آپ واپس تے زیرے پر جائیں گے مارک سے یہ انوینٹری گریپ لے کر واپس یہاں آئیں گے میں سر انوینٹری گریپ یہاں اپنے سامنے فٹ کرانا چاہتا ہوں امران نے کپٹن شکیل سے محاطب ہو کر کہا اور کپٹن شکیل سرحلاتا ہوا واپس اس طرف چڑھ پڑا جہاں اس کا گوتا خوری کا لباس موجود تھا امران صاحب اگر یہ کوٹ دستیاب نہ ہوتا تو پھر ناٹران نے امران سے محاطب ہو کر کہا پھر لازمین حملے بوٹرے میں گسنا پڑتا بہرحال مجھے کین تھا کہ اس جدیدرین آپ دو ازمین یہ مخصوص مشین ہوگی اس لئے میں نے یہاں سے طلب کر لیا تھا امران نے سرحلاتا ہوئے کہا کپٹن اتھر شکیل کو ساتھ لے کر آٹوے کی طرف چلا گیا تھا آپ دست مارک کو منع کیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کافرستانی حکام کس بات کا پتہ چلے ناٹران نے کہا ہاں میں ذرا انہیں شاکڈاؤن کرنا چاہتا ہوں شاکل مطمئن ہوگا کہ امران اور اس کے ساتھ ہی حضم ہو گئے ہیں سلیہ نکلی گریپ کا کسی کا علم نہیں ہوگا اور وہ اسے بقاعدہ آپریٹ کریں گے اور پھر اپنے فتح کا جشن منائیں گے اس کے بعد میں توفیق دور پر سپریٹینن فیاس کے ہاتھ نکلی گریپ شاکل کو بجوا دوں گا امران نے سرحلاتے ہوئے جواب دی اور ناٹران بے اختیار ہز پڑا وہ تصور ہی تصور میں شاکل کی حالت کا اندازہ کر رہا تھا لیکن نکلی گریپ جب اتر جائے گی امران صاحب تو وہ اپریٹ کیسے ہوگی جب وہ اپریٹ نہ ہوگی تو انہیں معلوم نہیں ہو جائے گا ناٹران نے کہا یہ انوانٹوی گریپ سیلف اپریٹیڈ ہے بس اسے محصول سگنل ملنا چاہیے اور کافرستان والے این اس وقت سگنل دیں گے جب ہمارے ملک کی صدر سگنل دیں گے اس طرح نکلی گریپ این اسے لمحے آن ہو جائے گے اگر یہ آپ دوز میں ہوتی تو پھر ہماری کارکرتگی کا ایسا مظاہرہ شگران کی صدر کے سامنے ہوتا کہ وہ دفاعی معایدہ تو ایک طرف ہمارے ملک سے باہت دیں گے فکر کرتے یہ تو ہے کافرستان والے کا اصل پلان لیکن اب ہوگا یہ کہ وہ یہی سمجھ کر سگنل دیں گے کہ آپ دوز میں نکلی گریپ موجود ہے لیکن آپ دوز میں اصل گریپ ہوگی جو ہمارے ملک کی صدر کا سگنل وصول کر کے آن ہوگی اور صحیح کام کرے گی اس لئے شگران کی صدر مطمئن ہو کر معایدے پر دست حد کر دیں گے لیکن یہاں کافرستان والے یہ سمجھتے رہیں گے کہ نکلی گریپ آن ہوگر مظاہرہ حراب ہو گیا اس لئے اس لئے استفائی معایدہ نہیں ہوگا بس یہ ہے سارا خیل امرار نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹران نے سر ہلا دیا آپ نے فیصل جان کو اس لئے شاگل کی نگرانی پر لگایا ہے تاکہ آپ اسے ہاں سموکے پر نکلی گریپ بیٹنا چاہتے ہیں امرار نے لطف لینے کے انداز میں کہا اور نوٹران بے اختیار ہسپران لیکن آپ سپریٹنن فیاس کی ہاتھ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں نوٹران نے کہا اس لئے کہ سپریٹنن فیاس نے واقعی اس مشن میں اہم کردار ادا کیا ہے ورنہ شاید اس بار ہمارا ہاتھ ممبل ہیر ہوتایا تھا اور کافرستانی مشن پورا ہو جاتا پھر وہ سرکاری آدمی ہے کھل عام تسپرہات نہیں ڈالا جا سکتا امرار نے کہا اور نوٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا صرف ایک پوائنٹ اور بازے کر دیں گے یہ نکلی گریپ آپریٹ ہوتے وقت جہاں کافرستان میں ہوگی جبکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ پاکی شب میں اون ہو رہی ہے کیسے لنک کرتے وقت مشین فاصلہ ظاہر نہ کریں گی نوٹران نے کہا ویری گوڈ نوٹران تھا ہم نے واقعی زہانت برا سوال کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے میرا یہ شارٹ ڈاؤن والا سارا پلان ہی فضول تھا ایسی بات نہیں ہے یہ مشین جی سگنل پر اون ہوتی ہے اس کے لئے فارسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ریڈیو ویو کی طرح آنکھ کے سگنل ہوتے ہیں جہاں بھی یہ گریپ ہوگی یہ اس سے ریسیب کر لے گی امرار نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوٹران نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا ہاں میسٹر شاکل اور میسٹر راجیش فکرم ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہم حکومت پاکیشیہ کو سپریٹینڈن فیاض اور اس طرح رضا کے بارے میں کیا جواب دیں گے وہ دونوں بھی تو سیکشن میں مارے جا چکے ہیں جائے پیتے ہوئے وزیراعظم نے بری طرح چونگتے ہوئے پوچھا ان کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی انہیں اس کا حیال آیا ہو سر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ روڈ ایکسیڈن ظاہر کیا جائے راجیش فکرم نے کہا لیکن پھر وہ لاشی طلب کریں گے وزیراعظم نے مو براتے ہوئے کہا سر روڈ ایکسیڈن میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور لاشی جل کر آگ بھی ہو جاتی ہے ایسا ہی کوئی روڈ ایکسیڈن ظاہر کر دیا جائے گا اور یہ ٹھیک ہے اس کے لئے راجیش صاحب اپنے مکمل پلاننگ کرنے ہے تاکہ باقیشیہ کو بری طرح مطمئن کیا جا سکے وزیراعظم نے راجیش فکرم سے محاطف ہو کر کہا آپ بھی فکر ہیں سر سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارا سر مشن مکمل ہو گیا ہے تو آپ یہ معمولی باتیں ہیں راجیش فکرم نے موتبانہ انداز میں سرحلاتے ہوئے جواب دے پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی سائٹ پر موجود ٹالی فون کی متنم گھنٹی باج اٹھی ایسا وزیراعظم صاحب نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے باوقار لہجے میں کہا سر پکشیہ سے سینٹرل انٹیلیجس کے ڈائریکٹر جنرل سرحمن جناب راجیش فکرم صاحب سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے پی اے نے کہا تو وزیراعظم جنگ پڑے یہ لیچی اسا رحمان کا فون ہے اب آپ اسے مطمئن کر دیں وزیراعظم نے سرحلاتے ہوئے ریسیور سامنے بیٹھے راجیش فکرم کو دیا راجیش فکرم نے اٹھ کر بڑے موتبانہ انداز میں ریسیف کیا ہلو راجیش فکرم بورڈ ہا ہوں راجیش فکرم نے لہچی کو باوکار بناتے ہوئے کہا کیونکہ وہ بھی کافرستان انٹیلیجس کے چیف تھا اور اس وقت وزیراعظم صاحب بھی سامنے موجود تھے رحمان سپیکنگ ہمارے وفد نے واپس آنا تھا لیکن مجھے تلا ملی ہے کہ اب انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے دوسری طرف سے سرحمن کی اندھائی باوکار آواز سنائے دی او سرحمن یہ بات نہیں ہے دراصل بڑا ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب کے وفد کے دونوں آدمی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ ایکسیڈنٹ اس قدر ہولناک تھا کہ دونوں کی لاش موقع پر ہی جل کر راک ہو گئی ہے میں پرائم نیسٹر صاحب سے اس یہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے آئے تھا حکومت ایک آفرستان نے سرکاری طور پر اس پر بیہاد رنج کا اظہار کیا ہے راجیش فکرم نے قدر رنجیدہ اور گلوگیر لہچے میں کہا اور سامنے بیٹھے پرائم نیسٹر نے اس کی صدقاری پر تعریفی انداز میں سر ہلا دیا یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا ہے دوسری طرف سے اسی طرح سپورٹ لہچے میں پوچھا گیا آج شام کے وقت ہوا ہے اب تحقیقات ہتم ہوئی ہیں راجیش فکرم نے جواب دیا آپ کی تحقیقات غلط ہوئی ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اس میں ہلاک ہونے والے کوئی اور لوگ ہوں گے کیونکہ ابھی ایک گھینڈ اپ ہیلے میری سپریٹیننٹ فیاس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے پاکی شہر سیگرر سرویس کی چیف جناب ایکسٹروز کی معرفت جناب وزیراس مقافرستان کو کوئی حاصل چیز بھیجنا چاہتے تھے وہ چیز سپریٹیننٹ فیاس تک پہنچ پی چکی اور سپریٹیننٹ فیاس کچھ تیر بعد وہ چیز لے کر پرائم نیسٹر صاحب کو پہنچانے پرائم نیسٹر ہاؤس پہنچ جائیں گے میں نے فورن اسی لیے کیا ہے تاکہ اس چیز کی ڈیلیوری کے بعد سر احمان نے دوسری طرف سے کہا اس کے ساتھ رابطہ حتم ہو گیا ٹیلی فون سے منسلک راوڈر کا بٹن چونکہ وزیراعظم صاحب نے آن کر دیا تھا اس لیے کمرے میں سر احمان کی واضی آواز گونچ رہی تھی کیا مطلب کہ سر احمان کا دماغ حراب ہو گیا ہے یہ کیا چکر ہے وزیراعظم صاحب نے بری طرح چونگتے ہوئے کہا اور آجیش فکرم نے بھی حیرت برینداز میں آگے بڑھ کر ریسیور پر رکھ دیا میرا حیال میں سر واقعی اپنے وافت کی حلاقت کا سن کر ان کا ذہن ماؤف ہو گیا ہے بوڑے آدمی ہی سی لیے انہوں نے ایسی بہکی بہکی باتیں کی ہیں شاگل نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ وزیراعظم کو سر احمان کے دماغ حراب ہو جنرین کا مقاملی کی اندل آنا چاہتا ہو پھر اس سے پہلے کہ وزیراعظم کوئی جواب دے دے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بر پھر بھجوٹھی وزیراعظم نے چونکر ریسیور اٹھا لی ایس وزیراعظم نے بری طرح ہون کارتے ہوئے پوچھا ان کی جہرے سے معلوم ہو رہا تاکہ وہ بری طرح علچ گئے ہیں سرپاکی شاہ سیکرٹ سرویس کی چیف چناب ایکس ٹو کافرستان سیکرٹ سرویس کی چیف چناب شاگل سے فوری طور پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے پی اے نے بڑے مودبانہ لہجی میں کہا ایکس ٹو اچھا بات کر رہا وزیراعظم نے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا اور ریسیور شاگل کی طرف بڑھا دی کیونکہ لاؤڈر پر آوازیں سب سن رہے تھے اس لئے شاگل نے میکان کی انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور لے لیا اسے حیرت کی وجہ سے پروٹوکول پر عمل کرنا یاد بھی نہ رہا تاکہ وزیراعظم صاحب سے بیٹھے بیٹھے کچھ چیز نہیں لی جا سکتی اس کے لئے دوسرے کا اپنا ضروری ہوتا ہے ہیلو ایکس ٹو سپیکنگ چل مہباد لاوڈر سے اندھائی سرد آواز گنجی شاگل بول رہا ہوں شاگل کی زبانہ جہنے کے باوجود بھی پوری طرح لڑکڑا گئے اور وزیراعظم نے اس پوری طرح ہون پیچھ لی جیسے وہ شاگل کو کچھا چبا جائیں گے مسٹر شاگل میں نے ایک مخصوص چیز آپ کے پرائم نسٹر صاحب کے لئے بچوائی ہے جو کہ میرا آدمی سامنے نہ آسکتا تھا اس لئے یہ چیز پاکیش انٹیلیجز کے سپریٹرینن فیاس کے ذریعے بچوائی جا رہی ہے ایکس ٹو نے اسی طرح سرد لہچے میں کہا یہ کیا چیز ہے شاگل نے بے اختیار ہو کر پوچھا اس کی تفصیلات ابھی میرا حسوسی نمائندہ آپ کو بتا دے گا فون ہال ٹکھیں دوسری طرف سے کرہت لہچے میں جواب دیا گیا پھر چال لب ہوں با جیسے ہی ایک آواز ریسیور سے ابری شاگل اس طرح ہوں چھلا کہ بے اختیار کرسی سمیت نیچے نیچے گلتا ہے بچا ہیلو مسٹر شاگل اوہ مسٹر شاگل میں علی امران بول رہا ہوں کام اسکر میری آواز تو تم اب تک پہنچارنے لگی گئے ہوگے ہیلو تم خاموش کیوں ہوں مسٹر پاگل اوہ ویری سوری تم کافرستان کی حال افسر ہو اسی لئے مزید ویری سوری امران کی زبان میرٹ کی کینچی کی طرح چل رہی تھی اور شاگل کے ساتھ ساتھ راجیش فکرم اور حد وزیراعظم بھی اس طرح بود بنے بیٹھے تھے کیونکہ پلکے تک ناجہ پک رہی تو انہیں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن بھی ماؤں ہوتے محسوس ہو رہے تھے پکواس ہے چھوٹ ہے میں نے تمہاری لاش کی ڈکرے آنکھوں سے دیکھے ہیں آواز بدل کر مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یک لہت شاگل نے بری طرح چیستے ہوئے کہا کون سا ڈکرہ دیکھا تھا شاگل بے آب عزت حراب اوہ سوری پھر زبان پھسل گئی دوسری طرف سے امران کی ہستی ہوئی آواز سنائے دی پپ پپ پیر تمہارا پیر شاگل نے بے اختیار جواب دیا اچھا واقعی پھر تو تمہیں ضرور حیرت ہو رہی ہوگی تمہاری حیرت بجا ہے تمہارے ہاں پیر سے بولا جاتا ہوگا اوہ وہ جب وزرگ کہتے ہیں کہ اس کے اکل گھٹنے میں ہے تو وہ تمہارے متعلقی کہتے ہوں گے پیر پر زبان لگی ہو تو اکل بچاری تو لازمان گھٹنے میں ہوتی ہوگی لیکن جناب چھاگل صاحب میری زبان پیر پر نہیں لگی ہوئی میں باقی شکر فرزند ہوں کافرستان کی چھاگل اوہ سوری شاگل نہیں ہوں ویسے ایک بات بتا دو کہ جس کا بیال تم نے دیکھا تو وہ تمہارا اپنا ہی آدمی تھا میرا حیال میں گرین ٹاؤن پر ریٹ کرنے کی بات تم نے اپنے آدمیوں کو گناہ گوارہ ہی نہیں کیا ہوگا تم تو جشن منانے میں مصروف ہو گئے ہوگے ویسے سپریٹینن فیاض جو چیز لے کر آ رہا ہے اس سے آپ حضرات کا جشن پوری طرح مکمل ہو جائے گا دوسری طرف سے امران نے مصیقہ اڑانے والے لہچے میں کہا اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وزیراعظم نے بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور وہ بے اختیار کرشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جج جناب یہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب میں سچ کہتا ہوں کہ امران مر چکا ہے سر شاگل نے بڑی طرح بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا لیکن اس کے چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خزہنی طور پر پاگلپن کے قریب پہنچ چکا ہے ریسیور اس کے ہاتھ سے رجیش فکرم نے لے کر رکھ دیا اسی لمحے دروازہ کھلو اور ایک باوردی آدمی ہاتھ میں ایک پلیر اٹھائے اندر داہل ہوا یہ صحابہ آپ سے فوری ملنا چاہتی تھے اور فوری ان کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی فوری اور ضروری بات تھا آنے والے نے پیٹ بڑے موت بانا انداز میں وزیراعظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا فیاض احمد سوبری رینن سنٹرل انٹیلیجنس پاکیشی وزیراعظم نے کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا کہ ان کی چیکنگ ہو گئی ہے وزیراعظم نے دربان کی وجہ سے تیاب کو سنبھالتے ہوئے پوچھا یہ سر کمپیٹر چیکنگ نے انہیوں کے قرار دے دیا ہے دربان نے جواب دیا اہاں یہ کاغذ بتا رہا ہے ٹھیک ہے انہی بجواد تو وزیراعظم نے بری طرح ہون پیچھتے ہوئے کہا ساری میک اپ میں ہوگا شاگل نے کہنا چاہا شاٹ اپ کمپیٹر چیکنگ میں سب سے پہلی میک اپ چیک کیا جاتا ہے وزیراعظم نے بری طرح شاگل کو ڈانتے ہوئے کہا شاگل ہون پیچھ کر ہاموش ہو گیا چاہل لمحوبہ دربانہ کھلا اور سوپریٹرینن فیاض بڑے فہران انداز میں اندر داہل ہوا اس کے سینہ پھولا ہوا تھا چہری اور آنکھوں میں بے پناہ چمک اس کی جسم پر مکمل یونی فارم تھی اس کے ہاتھ میں کاغذ میں لپی ہوئی کوئی چیز تھی میں جناب وزیراعظم کافرستان کی حدمت میں آداب پیش کرتا ہوں سوپریٹرینن فیاض نے ذرا سے سر کو جھکاتے ہوئے کہا آجیش شاگل دونوں سوپریٹرینن فیاض کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے انسان کسی بوت کو دیکھ رہا ہو آداب تشریف لائیے وزیراعظم نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹر پر سفارتی مسکراہت پیدا کرتے ہوئے کہا اور مسافیہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا سوپریٹرینن فیاض نے آگے بڑھ کر بڑے موت پانا انداز میں مسافیہ کیا پھر وہ شاگل اور جارجش فکرم کی طرف مڑ گیا آپ مجھ اس طرح کیوں گھو رہے ہیں آپ سے تم پہلے واقف ہوں سوپریٹرینن فیاض نے مسکراہتے ہوئے بڑے تنزیہ لہچے میں کہا ملاقات کا مقصد مسٹر فیاض وزیراعظم نے فیاض کو ڈڈولتے ہوئے کہا سر حکومت باقیشہ کی طرف سے یہ آپ کو سرکاری طور پر بچوائی گئی ہے سوپریٹرینن فیاض نے کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وزیراعظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیکن وزیراعظم نے شاگل کو اشارہ کی اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز فیاض کے حاصل سے لے لے اور اس کا کاغذ کھونے لگا یہ ہے کیا چیز وزیراعظم نے سخت لہچے میں پوچھا جی ایٹ میں آپ دوز کی انوینٹری گریپ ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے نکلی ہے اور چونکہ سے آپ کی نیوی انجینئرنگ لیبارٹری کے مسٹر مارک نے تیار کیا ہے اس لئے آپ کو شکریہ کے ساتھ واپس بھیجی گئی ہے سوپریٹرینن فیاض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا کہہ رہی ہو کہ شاگل انوینٹری گریپ سے کاغذ ہٹا جکا تھا اور اب اسے اس طرح آنکھ پھار پھار کر دیکھ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی جہریلہ سامت ہو لیکن وہ اسے پکڑے رکھنے پر مجبور ہو وزیراعظم سمیت وطین وبد بنے کھڑے شاگل کے ہاتھ میں پکڑے ہوئی انوینٹری گریپ کو یک ٹک دیکھ رہے تھے اس کا مطلب ہے شکست ہمارا پلان ہتم ہو گیا اور یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہوا کیوں کر ہوا تم تم نے تو کہا تھا کہ سب ہتم ہو گئے ہیں لیکن یہ سپری رینن فیال یہ امران کا فون یہ انوینٹری گریپ یہ کیا ہے بولو جواب دو میں دمہیں گولی مار دوں گا الٹا لٹکا دوں گا احمق اولو نانسیس وزیراعظم کا جہرہ گوشے سے مسا ہو گئے اور آنکھیں پٹنے کے قریب ہو گئی تھے اور دوسرے لمحے شاگل ایک لہت دہرائے اور دھرام سے گر کر پہلے کسی سے ٹکر آیا پھر فرش پر گر گیا وہ بھی ہوش ہو چکا تھا انوینٹری گریپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے فرش پر گر گئی تھی راجش فکرم نے جلدی سے سمحالنے کی کوشش کی میں اسے معتل کرتا ہوں فوری طور پر معتل کرتا ہوں یہ احمق ہے یہ سیکرٹ سرویس کا چیف تو کیا چمار ہانے کب بھنگی بننے کی بھی قابل نہیں ہے وزیراعظم نے حلق کی بال چیستے ہوئے کہا پرتیزی سے ٹیلی فون کی طرف چھپتے لکنے سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھا دے ٹیلی فون کی گھنٹے ایک بار پھر متانم آماز میں بھاج اٹھی یس وزیراعظم نے ریسیور اٹھا کر پھار کھانے والے لحچے میں کہا جناب صدر مملکت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے پی اے نے گھبرائے ہوئے لحچے میں کہا او بات کرا وزیراعظم نے صدر کا نام سن کر بری طرح ہون بیچتے ہوئے کہا ہیلو دوسری لمحے ریسیور سے صدر مملکت کی آماز ابری یس وزیراعظم نے بڑو مشکل سے اپنے لحچے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا آپ نے تو مجھے فون کیا تھا کیا کا پلان کامیاب ہو گیا ہے اور اب پاکیشہ اور شوگران کے درمیان دفاعی معایدہ نہیں ہوگا لیکن ابھی مجھے سرکاری طور پر حکومت پاکیشہ کی طرف سے رسم اطلاع دی گئی ہے کہ صدر شوگران چونکہ جو شاید سوپر پاورز کی پاس بھی نہ ہوں گے یہ سب کیا ہے وہ آپ کا پلان صدر مملکت نے انتہائی اس لئے لحچے میں کہا آئی ایم ویری سوری سر پلان فیل ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ سیکر سرویس کے چیف شاگل کی وجہ سے ہوا ہے وزیراعظم نے ہون بیچتے ہوئے کہا لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ اس پلان کو مکمل طور پر آپ نے ہوت سوپروائش کیا ہے اور مسٹر شاگل آپ کی ہدایات کی تحت کام کر رہے تھے صدر مملکت نے انتہائی نہ ہشکوہ لہجے میں کہا یہ سر میں نے درست بتایا تھا لیکن پلان پھر بھی فیل ہو گیا ہے نہ سب فیل ہو گیا ہے بلکہ پوری طرح فیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے سر میں ساری ذمہ داری اپنے آپ پر لیتا ہوں ویسے میں نے شاگل کو معتل کر دیا ہے وزیراعظم نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ ساری شکس کے بارے میں تفصیلی تحقیقات کرائیں اور مجھے ریپورٹ بیجیں اس کے بعد اسے ڈسکس کر لے جائے گا میں نے آپ کو ذاتی طور پر پہلے ہی منع کیا تھا کہ آپ ایسا پہ سیدھا پلان نہ بنائے بلکہ کوئی سیدھا ساتھا پلان بنائے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے مقابلے میں ہماری سیکرٹ سرویس کی صلاحیتیں بہت معمولی ہیں لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ چونکہ اسے ہوت سپروائز کریں گے اس لئے ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف سے کافرستان کے صدر نے اندھائی سرد لہچے میں کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ہتم ہو گیا واقعہ میں سے ہماکت ہو گئے میں نے اس سے بھی سیاسی داؤں پیچ سمجھ لیا تھا لیکن یہ تو پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے اس کی جنگ تھی کاش کافرستان کے پانس بھی پاکیشہ جیسی سیکرٹ سرویس ہوتی یہ کامس کا میکس روحی کافرستان سیکرٹ سرویس کا چیف ہوتا افزیر آدم نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں بڑھ بڑھا کر کہا اور اس طرح کرسی پر دھیر ہو گیا جیسے کوئی جواری اپنے زندگی کی آہری بازی تک ہار چکا ہو سر کیا حکم ہے رجیش نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جاؤ اسے بھی لے جاؤ میں اس کی موت علی کی آرڈر واپس لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سپروائز کیا تھا تو نتیجہ بھی مجھے ہی بگتنا چاہیے افزیر آدم نے کہا اور اس کے ساتھ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پوچھ سے ساڑے کار دے اور ان کی چہرے پر مایوسی کی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے